پیشے خدمت ہے خوف اور تجسس میں لپتی ایک جن کی پوریسرار داستان شیطانی چال نومبر کی سرد رات تھی شام ہوتے ہی آسمان کو سیاہ اور گہرے بادلوں نے اپنی آگوش میں لے لیا تھا ہوایں چلنے لگی تھی اور رفتہ رفتہ ہوایں آندھی کی شکل اختیار کر گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی شدید آندھی چلنے لگی کہ ہر چیز کو گردو گبار نے اپنے حصار میں لے لیا لگتا تھا کہ یہ آندھی ہر چیز کو اڑھا کر اپنے ساتھ لے جائے گی عجیب سی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی جنہیں سن کر خوف محسوس ہوتا تھا آندھی کی شدت ایسی تھی کہ کئی کمزور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر زمین بوس ہو گئے تھے سائن بورڈ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے اور سڑک پر پڑے دکھائی دینے لگے تھے اور کچھ ایک طرف سے ٹوٹ کر لٹک کر ہوا میں جھول رہے تھے تیز ہوا میں جب وہ جھولتے ہوئے دیوار یا کسی اور چیز سے ٹکراتے تو ان کی آواز بھی خوف پیدا کر دینے کا حصہ بن جاتی تھی ایسی شدید غیر متوقع آندھی تھی اس شدید آندھی میں بس بہ مشکل اپنے سٹاپ پر پہنچی بس کے ڈرائیور کو آندھی اور گردوگبار کی وجہ سے بس چلانے میں دکت پیش آ رہی تھی تیز ہیڈ لائٹس میں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کیا ہے ایک چھوٹا بورڈ نہ جانے کہاں سے اڑ کر بس کے اگلے حصے سے ایک دھماکی سے ٹکر آیا تو اندر بیٹھی ہوئی سواریوں کے ساتھ ساتھ ڈرائیور بھی ڈر کر چونگ گیا تھا کچھ خواتین کی تو چیخیں نکل گئی تھی اگر وہ بورڈ بس کی سکرین پر آ کر لگتا تو شاید وہ سکرین کو توڑتا ہوا بس کے اندر آ جاتا اور جانے کیا نقصان پہنچا دیتا جیسے ہی بس سٹاپ پر رکی مسافر باہر نکلنے لگے اس جگہ پانچ مسافر اترے تھے ان میں سے ایک عویس احمد بھی تھا مسافر اتار کر بس چلی گئی عویس کے ساتھ اترنے والے مسافر دائیں بائیں نکل گئے تھے وہ اکیلا ہی اس جگہ کھڑا آندھی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا وہ اگلے چوک تک چل کر جا سکے گا مٹی اس کی ناک مو اور آنکھوں میں جا رہی تھی کہ جسے آنکھیں مسلسل کھول کر رکھنا بھی دو بھر ہو رہا تھا وہ اپنی آنکھیں بار بار کھول اور بند کر رہا تھا دور تک تو کیا نزدیک دیکھنا بھی اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا تیز آندھی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی جب عویس دفتر سے نکلا تھا تو بہت انتظار کے بعد اس کے روٹ کی ایک ہی بس آئی تھی اور وہ بھی اس طرح سے بھری ہوئی تھی کہ تل رکھنے کے لیے جگہ نہ تھی اگلی بس کے انتظار میں اسے بہت دیر اس جگہ رکھنا پڑا تھا عویس اپنے آفیس اپنی موٹر سائیکل پر ہی آتا جاتا تھا لیکن آج صبح آفیس جانے کے لیے جیسے ہی اس نے اپنی موٹر سائیکل نکال کر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی باوجود بے شمار ککیں لینے کے وہ موٹر سائیکل سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا لہٰذا وہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے بس پر ہی آفیس چلا گیا تھا عویس کو پندرہ بیس منٹ ہو گئے تھے آنڈھی کی شدت میں کمی آ گئی تھی گردو گوبار بھی کسی حد تک کم ہو گیا تھا اب تھنڈی ہوایں چل رہی تھی آسمان پر چھائے ہوئے بادل گرجنے لگے تھے آسمان پر بجلی چمکتی تو یک دم جیسے ہر چیز روشن ہو جاتی تھی اس نے پہلے دور تک دیکھا اس علاقے کی وہ مین سڑک تھی اس سڑک پر زیادہ تر پروپرٹی ڈیلرز اور کچھ دوسرے اداروں کے آفیس کے ساتھ کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے تھے دفاتیر تقریباً بند ہو چکے تھے جبکہ اس علاقے کی سہی کمرشل مارکٹ دوسری جانب تھی اور اسی طرف وہ فلیٹ تھا جہاں اس کی رہائش تھی آنڈھی اور گردو گوبار میں کمی آ جانے سے اب وہ دیکھ سکتا تھا اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب یہاں سے جانا چاہیے وہ اس جگہ سے نکلا اور چوک کی طرف بھاگا وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کے باری شروع ہو وہ فلیٹ تک پہنچ جائے تاکہ باری سے بچ سکے ابھی وہ کچھ ہی آگے گیا تھا کہ اویس کو لگا جیسے کوئی پھنسی پھنسی آواز میں بولنے کی کوشش کر رہا ہو بلکل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انسان کسی جگہ پھنسا ہوا ہے اس کے قدم رکھ گئے اس نے دائیں پائیں دیکھا ایک بہت بڑی کمپنی کا بھاری بھار کم سائن بورڈ اس انداز میں گرا ہوا تھا کہ اس کا ایک حصہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا جبکہ دوسرا حصہ دیوار کے ساتھ جڑا ہوا تھا اویس کو لگا کے آوازیں اس بورڈ کے پیچھے سے آ رہی ہیں اسے شک ہوا کہ کوئی اس بورڈ کے نیچے ہے اس نے دیکھنے کی کوشش کی بورڈ اس انداز میں گرا تھا کہ اس سے یہ دیکھنا مشکل ہو رہا تھا کہ دیوار کے ساتھ کیا ہے اگر بورڈ کو اس جگہ سے کچھ ہٹایا جاتا تو وہ یہ دیکھنے میں کامیاب ہو سکتا تھا کہ وہاں کون ہے موسم اور بھی خراب ہو گیا تھا بادلوں کے گرجنے کی آوازیں اس انسان جگہ پر خوف پیدا کر رہی تھیں اور جب بجلی اپنی گرج کے ساتھ چمک تھی تو فوراں وہاں سے بھاگ جانے کو دل چاہتا تھا آسمان سے پانی کے چھینٹے بھی برسنے لگے تھے اسے کوئی بھی پاس یا دھور دکھائی نہ دیا کہ جس کے ساتھ مل کر وہ اس بھاری بھر کم سائن بورڈ کو ایک طرف ہٹا سکتا وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھی اور اویس چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو ضرور کرے اویس نے اپنا دفتری بیگ ایک طرف رکھا اور سائن بورڈ کو ایک طرف سے دیوار سے کچھ آگے کرنے کے لیے زور لگانے لگا وہ اپنی پوری قوت سرف کر رہا تھا یکدم اسے لگا جیسے وہ بھاری بھر کم سائن بورڈ خود بخود ہی ایک طرف ہٹ گیا ہے ایسا اس کا واہما ہی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اس سائن بورڈ کو ہٹانے کے لیے اپنی پوری قوت لگا رہا تھا اس کا خود بخود ایک طرف ہٹنا کیسے ممکن ہو سکتا تھا اب اتنی جگہ بن گئی تھی کہ وہ جھانگ کر اندر دیکھ سکتا تھا کہ اس سائن بورڈ کے پیچھے کون ہے یکدم بجلی چمکھی روشنی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ بورڈ کے پیچھے دیوار کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اویس نے متحیر نگاہوں سے پھر دیکھا کچھ بھی نہیں تھا سائن بورڈ کے ہٹتے ہی اب کسی بھی قسم کی پھنسی پھنسی آوازیں نہیں آ رہی تھی اس نے ایک بار پھر گوھر سے دیکھا وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا باری شروع ہو گئی تھی اویس نے کھسیانہ سا ہو کر سائن بورڈ کی طرف دیکھا اور اپنا دفتری بیگ اٹھا کر جیسے ہی سیدھا ہوا ایک بار پھر اس نے اپنے فلیٹ کی طرف بھاگنے کے لیے روح کیا ہی تھا کہ وہ یک دم گھبرا کر چونک پڑا اس سے دو فٹ کے فاصلے پر بلکل اس کے سامنے ایک شخص کھڑا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اویس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک وہ شخص کہاں سے آ گیا اویس نے متحیر نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اس کے سر پر تینکوں کا بنا ہوا ہیٹ تھا جو شاید کسی باریک دکھائی نہ دینے والے دھاگے سے باندہ ہوا تھا کہ تیز ہوا میں بھی وہ اس کے سر سے نہیں اڑ رہا تھا اس کا رنگ گندمی تھا چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑی اور مونچے تھی جیسے اس نے کئی دنوں سے شیونا بنائی ہو آنکھوں کی رنگت نیلی تھی اور اس کا جسم آم سا تھا اس کے بدن پر کالی ٹی شرٹ اور آورکوٹ تھا کالے رنگ کی پتلون کے ساتھ پاؤں میں پرانے بغیر پالش کیے ہوئے بھوٹ تھے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے آورکوٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے تھے ہمت کرنے پر آؤ تو تم اپنی قوت کا مظاہرہ کر ہی دیتے ہو وہ عویس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا آپ مجھے دیکھ رہے تھے عویس نے پوچھا اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر بدستور مرکوز تھیں اور وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا ہاں پاس ہی تھا اس نے بتایا تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو یہ بورڈ ہلانا اکیلے آدمی کا کام تو نہیں ہے لیکن تم نے ہلا دیا اور حیرت ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے لگا تھا کہ کوئی اس بورڈ کے نیچے یا دیوار کی طرف پھنسہ ہوا ہے عویس بولا اس لیے میں نے اسے نکالنے کے لیے اتنی زور آزمائی کی تھی کوئی نہیں تھا وہ دھیرے سے بولا اس کے چہرے کی مسکراہت بھی نہیں مادوم ہوئی تھی اور اس کا جسم بھی ساکت تھا تیز ہوا چل رہی تھی اور تینکوں کا بنا ہیٹ اس کے سر پر جمع ہوا تھا وہ دو قدم چل کر عویس کے کچھ اور قریب ہو گیا وہاں کوئی بھی نہیں تھا عویس نے کہتے ہوئے سردی سے ایک جھرجری لی بارش تیز ہو گئی تھی وہ بارش میں شرابور ہو گیا تھا اسے اچانک اپنے پاس دیکھ کر اور باتوں کے دوران بارش سے بچنے کا بھی اسے خیال نہیں رہا تھا عویس نے اپنے ہاتھ سے آنکھیں ساف کی تاکہ بارش کے پانی سے آنکھوں کے اردگرد کی مٹی ساف ہو سکے اسے سردی لگنے لگی تھی جو ہی اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر پھر سامنے دیکھا تو وہ بری طرح چونک پڑا وہ اس کے سامنے نہیں تھا عویس نے اپنی گردن گھوما کر آس پاس اور پھر دور تک دیکھا وہ کہیں دکھائی نہیں دیا برستی آسمان کے نیچے وہ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اس کا کوئی وہم تھا اگر کوئی انسان میرے پاس کھڑا ہوتا تو اسے کسی طرف جاتے ہوئے اتنی دیر نہ لگتی کہ وہ اچانک آنکھوں سے اجل ہو جاتا وہ تانہ بانہ بننے لگا اس شدید بارش اور سردی میں وہ یوں کھڑا ہو کر اس کے بارے میں مزید سوچ نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے اس کا خیال اپنے دماغ سے مہہو کیا اور تیزی سے چوک کی طرف پھاگنے لگا تیز بارش میں بادلوں کی گھر گھراہٹ کے ساتھ چمکتی ہوئی آسمانی بجلی کی گرج ماحول کو خوف زدہ کر رہی تھی اس کے کوڑ کا بٹن بند تھا لیکن ٹائی باہے نکل کر اس کے کندے کے اوپر سے پیچھے کی جانب کسی جھنڈے کی طرح اڑ رہی تھی عویس ابھی چوک سے تقریباً دس فٹ کے فاصلے پر تھا کہ اس کی پوچھت سے ایک تیز آواز سنائی دی رک جاؤ دوست آواز سنتے ہی اس کے بھاگتے ہوئے قدم یا قدم اسی جگہ رک گئے اور اس نے گردن گھوما کر اپنے اکب میں دیکھا وہی شخص کچھ دور ایک طرف کھڑا تھا عویس متحیر نگاہوں سے ابھی اسے دیکھی رہا تھا کہ وہ پھر بولا اچھا کیا کہ تم میری آواز پر رک گئے وہ اپنی مقصود آواز میں بولا تم عویس سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا ذرا سنبھل کے دوست اس نے کہا ایک طرف ہٹ جاؤ کیا سنبھل کے عویس کی حیرت دوچند ہو گئی وہ اجنبی اس کی بات اور حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا دائیں طرف سے ایک کار بہت تیزی سے آ رہی ہے تمہیں کچل دے گی ایک طرف ہٹ جاؤ اس کی بات سن کر عویس کو تاجب سا ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ متحیے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابھی کسی فیصلے پر پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پھر کہا کہ وہ اس جگہ سے ہٹ جائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بادل نہ خاص تھا وہ فٹ پاتھ پر چڑ گیا ٹھیک اسی وقت دائیں طرف سے ایک تیز رفتار کار رہی جو کسی گولی کی طرح مڑی اور ٹھیک اسی جگہ سے گزر گئی جہاں ابھی عویس کچھ دیر قبل سڑک پر کھڑا تھا اگر وہ اپنی رفتار میں اسی طرح سے بھاگتا ہوا جاتا تو یقیناً وہ کار اسے کچل کر گزر چکی ہوتی عویس گزرتی کار کو دیکھ رہا تھا اس کا موہ حیرت سے مزید کھل گیا تھا اور وہ دم بخود کھڑا رہا اچانک عویس کو اس شخص کا خیال آیا اور اس نے اس جانب دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا وہ ایک بار پھر چونک پڑا نے پیچھے دیکھا لیکن اس پوری سڑک پر اس کے سیوا اور کوئی نہیں تھا وہ ایک بار پھر مخمسے میں پڑ گیا کہ کیا یہ اس کا وہم تھا اسے کسی نے بھی آواز دیکھر نہیں روکا تھا اور نہ ہی اسے ایک طرف ہونے کے لیے کہا تھا شاید یہ اس کی چھٹیز تھی جس نے اسے کبل از وقت آگاہ کیا تھا اور اس عجیب شخص کا کوئی وجود نہیں تھا وہ کچھ بھی سمجھنے سے کاسر تھا سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے اس نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر فلیٹ کی طرف دور لگا دی وہ تیز بارش میں برک رفتاری سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور فلیٹ میں پہنچ کر ہی اس نے دم لیا عویس کا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے تھا اس کے والد کی کپڑے کی دکان تھی پانچ بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹا تھا چاروں بھائی اس شہر میں اپنا اپنا الگ کاروبار کرتے تھے والدین اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبق دو شوکر مزے کی زندگی گزار رہے تھے چار ماہ قبل عویس کی شادی اینی سے ہوئی تھی اور ایک ماہ سے وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں اس بڑے شہر میں مقیم تھا عویس نے پڑھائی مکمل کی تو خوش قسمتی سے اسے ایک بڑی موبائل کمپنی میں اپنے ہی شہر کے آفیس میں نوکری مل گئی تھی اسے اس کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے سترہ ماہ ہوئے تھے کہ اس کا کمپنی کے ہیڈ آفیس میں اعتبادلہ ہو گیا کام کرنے کی لگن اس کے اندر سے شروع دن سے ہی تھی ان سترہ ماہ میں اس نے ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی اس کے کام کی تاریف کی بازگرست ہیڈ آفیس تک سنائی دینے لگی تھی اور عویس کے افسران کی گوڈ بک میں اس کا نام شامل تھا شاید یہی وجہ بنی تھی کہ اسے ہیڈ آفیس میں بلالیا گیا تھا جب عویس اس شہر میں آیا تو اس کی شادی کو پورے تین ماہ ہوئے تھے اور وہ ابھی اینی کے ساتھ ہنیمون بنانے بھی کسی جگہ نہیں گیا تھا اینی اس کی خالہ ذات تھی وہ دونوں کالیج کے زمانے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اکثر کالیج سے نکل کر ایک دوسرے سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے گھوما کرتے اور کچھ کھانے پینے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں بھی چلے جائے کرتے تھے عویس اور اینی کا مزاج ایک جیسا ہی تھا ان دونوں کی کئی آدھات مجھترک تھیں جیسے کھانے پینے کا شوق اچھی حصے مزا ناول پڑنا اور دونوں کو بارش بہت اچھی لگتی تھی کالیج کے زمانے میں ایک بار جیسے ہی موسم نے انگڑائی لی اور بارش ہونے ہی والی تھی تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا اور پھر وہ بوندہ باندی میں بہت دیر تک بائک پر گھومتے رہے تھے وہ کالیج سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اینی کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ آ گیا تھا اس سے پہلے کے دونوں طرف سے بات آگے بڑھتی اویس نے اپنی خواہش کا اظہار والدین سے کر دیا انہوں نے کوئی قدگن نہیں لگائی بلکہ خوش ہوئے اور یوں اس کی منگنی اینی سے ہو گئی اویس نے پہلی بار اس موبائل کمپنی میں نوکری کے لیے درخواست دی تھی اور اس کی خوش قسمتی کہ اسے انٹرویو کے بعد نوکری بھی مل گئی تھی اور اس کے بعد اویس کی شادی اینی سے ہو گئی وہ دونوں ہی بہت خوش تھے شادی کے تین ماہ کے بعد ہی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہونا ان دونوں کے لیے آسان نہیں تھا یہ دوری دونوں کے لیے کانٹوں پر چلنے کے مترادیف تھی اس شہر میں جب تک مناسب رہائش کا بندوباس نہیں ہو جاتا تھا تب تک اویس اینی کو نہیں بلا سکتا تھا وہ خود چچا جان کے فلیٹ میں فلحال رہائش رکھے ہوئے تھا اویس کی اینی کے ساتھ دن اور رات میں کئی بار فون پر بات ہوتی تھی اور وہ ہر ویکنڈ پر گھر چلا جاتا تھا اویس کے چچا جان کا نام غلام سرور تھا وہ بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے وہ جن بھوت اور پوریسرار موضوع پر لکھی ہوئی بہت سی کتابوں کا زخیرہ اپنی شیلف میں رکھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ جن اور بھوتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی دو بار ایک جن سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اویس کو کیونکہ ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے اس نے اس موضوع پر ان سے کبھی کبار ہی بات کی تھی چچا جان کی بیوی کا نام خالدہ بیگم تھا وہ بھی چچا جان کی طرح ہی بہت اچھی اور نفیس خاتون تھی ان کے تین بچے تھے دو بیٹے اور ایک بیٹی انہوں نے بیٹی کی شادی کر دی تھی اور وہ ٹورنٹو میں اپنے میاں کے ساتھ خوش و خورم زندگی بسر کر رہی تھی بڑا بیٹا ساکیب بھی شادی شدہ تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا ساکیب کی بیوی کا نام سمینہ تھا جبکہ چھوٹا ریزوان کمارہ تھا وہ سب ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے چچا جان کی ریٹائرمنٹ قریب ہی تھی جبکہ ان کے دونوں بیٹے مختلف سرکاری محکموں میں اچھی نوکری کرتے تھے عویس بھی ان کے ساتھ فلحال رہائش پذیر تھا اس شہر میں عویس کے ابو اور چچا جان کے بہت ہی پرانے مراسم حافظ عبدالقدوس صاحب کے ساتھ تھے حافظ صاحب بہت ہی نیک پرہیزگار اور اللہ والے تھے وہ جامعہ مسجد کے خطیب تھے اور ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے ان کی شخصیت میں بہت نفاست اور اپنایت تھی عویس کے ابو نے اس شہر میں آتے ہوئے خاص طور پر تاقید کی تھی کہ وہ ان سے جا کر ضرور ملے ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ حافظ صاحب کے سامنے گیا تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور اس سے وہ بڑی شفقت سے ملے تھے عویس ان کی اتنی اچھی آداش دیکھ کر حیران رہ گیا تھا عویس جب فلیٹ پہنچا تو بیل دینے پر دروازہ رجوان نے کھولا اور وہ اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولا ارے واہ آپ نے تو اس سردی میں نہانے کی بڑی ہمت کی ہے ارے کاہی کی ہمت آتے ہوئے بارش میں نہا گیا ہوں عویس نے اپنے جھوٹے اتارتے ہوئے کہا جو کہ کیچر سے بھرے ہوئے تھے اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا کہیں رکھ جاتے رجوان بولا رکھنے کا ٹائم کس کے پاس ہے بھائی عویس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اسے شدید سردی لگ رہی تھی اور اس کے ہونٹ تھر تھرہ رہے تھے رجوان نے عویس کی ہاتھ سے اس کا دفتری بیگ لے لیا عویس جھوٹے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا چچا جان ٹی وی لانج میں بیٹھے کرکٹ کا پرانا میچ دیکھ رہے تھے عویس کو اس حالت میں دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولے بارش کا پانی گرم ہے تو میں بھی ایک ڈوبکی لگا لوں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک زور کا کہکہ لگایا آپ کو بارش دیکھ کر زکام ہو رہا ہے اور آپ ڈوبکی لگانے کی بات کر رہی ہیں چچی جاننے کچن سے جھانکر کہنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور عویس مسکراتے ہوئے سلام کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد عویس کمبل میں گھس گیا کچھ دیر اسی طرح پڑے رہنے سے اس کے جسم کو حرارت ملی تو اس کے دانت وجنا بھی بند ہو گئے اور سردی کا جو شدید احساس تھا وہ بھی کم ہو گیا بھائی چائے یہاں ہی لے آؤں یا باہر آ کر پییں گے باہر کہاں بارش میں عویس نے برمیلا پوچھا میرا مطلب ہے ٹی وی لاؤنج میں سب کے ساتھ وہ مسکر آیا سب کے ساتھ پیوں گا عویس نے کہا اور کمبل سے باہر نکل آیا اپنی چمڑے کی جیکٹ پہنی بالوں میں برش کیا اور ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا جہاں سب ہی براجمان تھے چائے کے ساتھ گرم گرم پکوڑے بھی تھے پکوڑوں کے تلنے کی اشتہا انگیز مہک آ رہی تھی یہ کیا اس وقت پکوڑے یہ تو رات کے کھانے کا وقت ہے عویس کی نگاہیں پکوڑوں پر تھیں جس چیز کو کھانے کے لیے دل کرے اسی کا وقت ہوتا ہے چچا جان نے کہا اور پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا لی تمہارے چچا کا حکم تھا کہ پکوڑے بنائے جائیں چچی جان بولی ویسے بھی اس موسم میں پکوڑے اچھے لگتی ہیں ہم نے کبھی آپ کو کوئی حکم دیا ہے چچا جان نے بڑے اجزو انکساری سے چچی جان کی طرف دیکھا مہد دبانہ گزارش کی تھی جو کہ آپ نے مان لی دیکھ لیں اببو جب میں سمینہ سیاسی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں بیوی کے نیچے لگا ہوا ہوں ساکیب نے فوراں چچا جان کی بات پکڑ کر اعتراض کیا چچا جان جھڑ سے بولے وہ تو میرا سیاسی بیان ہوتا ہے ان کی بات سن کر سب ہی ہنسنے لگے ایسی نوک جھونک ہوتی ہی رہتی تھی جس سے سب ہی لطفندوس ہوتے تھے اسی اصنا میں اینی کا فون آ گیا اور اویس فون سنتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا کیا ہو رہا ہے اینی نے پوچھا ابھی تو تم سے بات کر رہا ہوں اویس بولا بارش ہو رہی ہے اینی کی آواز آئی ہاں ہو رہی ہے اور ابھی تک شدید بارش ہو رہی ہے اویس نے کھڑکی سے پردہ ایک طرف ہٹا کر دیکھا یہاں تو بندہ بندی ہونے لگی ہے اینی نے بتایا تمہارے پاس ہوتی تو ہم بارش میں گھومنے کے لیے نکل جاتے کاش تم اس موسم میں میرے پاس ہوتی ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی فلیٹ کرائے پر دیکھ لوں اور جلدی ہی تمہیں یہاں لے آؤں اویس پیار بھرے لہجے میں بولا تم اپنا تبادلہ واپس کیوں نہیں کرا لیتے اینی نے مشورہ دیا اسی شہر میں رہتے ہیں اپنے گھر میں یہاں تبادلہ ہوا ہے تو کچھ تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اویس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر تھیں بارش ہو رہی تھی کھڑکی پر شیشہ تھا اس لئے تھنڈی ہوا کا ایک خفیف چھونکہ بھی اندر نہیں آ رہا تھا اینی نے کہا تم نے کھانا کھا لیا کیا ابھی گرم گرم پکوڑے کھا کر کمرے میں آیا ہوں اویس نے بتایا پکوڑے کھاتے ہوئے تم مجھے بار بار یاد آ رہی تھی کبھی بارش دیکھ کر اور کبھی پکوڑے دیکھ کر ابھی تم مجھے ایسے ہی یاد کرو اور کوشش کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ یا پھر میں تمہارے ساتھ رہنے لگوں اینی کی تیز آواز آئی ایسا ہی ہوگا اویس نے کہا ٹھیک ہے پھر خدا حافظ اینی بولی اوکے خدا حافظ اویس نے پیار سے کہا اور رابطہ منکتہ ہو گیا فون بند کر کے وہ باہر دیکھنے لگا باہر اندھیرہ تھا جب آسمان پر بجلی چمکتی تھی تو یک دم اجالہ ہو جاتا تھا اور باہر کی ہر چیز ایک لمحے کے لیے دکھائی دینے لگتی تھی اویس اپنی جگہ سے اٹھا اور جو ہی بیٹ کی طرف جانے کے لیے مڑا اسے لگا کہ باہر سڑک کی دوسری جانب کوئی کھڑا ہے اسے اندھیرے میں ایک ہیولہ سا دکھائی دیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف ہے وہ کھڑکی کے پاس ہو گیا اور گوھر سے باہر دیکھنے لگا اندھیرے میں ہیولہ دکھائی دے رہا تھا اویس کو انتظار تھا کہ ایک بار بجلی چمکے اور وہ دیکھ سکے کہ وہاں کون کھڑا ہے جو اس طرف دیکھ رہا ہے اویس کی نگاہیں باہر مرکوز تھیں کہ اسی اصنا میں دروازے پر دستک ہوئی اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے یس کہا بجلی چمکی اور اویس نے برک رفتاری سے دیکھنے کے لیے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا پھر اندھیرہ چھا گیا تھا اسے وہاں کوئی ہیولہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کیا دیکھا جا رہا ہے اچانک اس کے پیچھے سے رزوان کی آواز سنائی دی یہ تمہاری ڈاک آئی تھی صبح رزوان نے ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اویس نے اس لفافے کی طرف دیکھا لیکن میں نے اس جگہ کا پتہ کسی کو نہیں دیا اینی بھابی کو تو معلوم ہے نا وہ مسکرا کر بولا اس سے تو روز اتنی باتیں ہو جاتی ہیں کہ خط لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آسکتی اویس نے اس کے ہاتھ سے وہ بند لفافہ لے لیا تم صبح دفتر جانے کے لیے نکلے ہی تھے تو یہ ڈاک آئی تھی رزوان نے مزید بتایا اور جانے کے لیے پلٹا بیٹھو تم کہاں جا رہے ہو اویس نے اسے روکنا چاہا تم بھی آؤ کھانا لگ رہا ہے اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں آتا ہوں اویس بند لفافے کی طرف دیکھ رہا تھا رزوان کمرے سے باہر چلا گیا اس لفافے کا رنگ خاکی تھا اور اس پر اس گھر کا پتہ ہاتھ سے بڑی خوشکت لکھائی سے لکھا تھا اندر سے ایک تیہ کیا ہوا کاغذ نکلا کاغذ کا رنگ گلابی تھا اس نے کاغذ کھولا پورے کاغذ کے درمیان میں صرف ایک سطر انتہائی خوشکتی سے لکھی ہوئی تھی آج ہماری پہلی ملاقات ہوگی اس خط میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھا تھا اویس نے اس کاغذ کو بار بار پڑھا اسے اُلٹ پلٹ کر دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ کس نے لکھا ہے اور کون ہے جس نے یہ خط بھیجا ہے کوئی لڑکی اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کا چہرہ اس کے آنکھوں کے سامنے گھوم گیا وہ لڑکی اسی بیلڈنگ کی کسی منزل پر رہتی تھی جب اویس دفتر جانے کے لیے نکلتا تھا تو شاید ہی کوئی دن ہوتا تھا جب اس کا اس کے ساتھ آمنہ سامنا نہیں ہوتا تھا لگتا یہ ہی تھا کہ وہ بھی کہیں جوب کرتی ہے اس کے کندے پر بڑا ہینڈ ویک ہوتا تھا وہ ایک ساتھ لفٹ کے ذریعے ہی نیچے اترتے تھے کئی بار ان کی آنکھیں بھی چار ہوئی تھی اور اویس کو دو تین بار ایسا بھی محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر زیرے لب مسکرائی ہے آج ملاقات ہوگی اویس بڑھ بڑھایا تو کیا اس کا مجھ سے ملنے کا ارادہ ہے ممکن ہے کہ اس کا وہ ارادہ آج بارش کی نظر ہو گیا ہو وہ سوچنے لگا اویس انہی سوچوں میں الجھا ہوا جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر دائننگ روم کی طرف جانے لگا اس نے دیکھا کہ سمینہ کے ساتھ کچن سے وہی لڑکی نکل رہی ہے اس نے سمینہ سے باتیں کرتے ہوئے اور جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اویس کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور ہلکی تبصم کی لکیر اس کے چہرے پر اور گہری ہو گئی اویس کا شک درست تھا اور اس نے جو لکھا تھا وہ بھی سچ ثابت ہو گیا تھا ممکن ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں آتی رہتی ہو اس کی موجودگی میں وہ پہلی بار فلیٹ میں آئی تھی اویس سوچتے ہوئے دائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا کھانا کھانے کے لیے سب ہی جمع تھے سمینہ کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی وہ اس نے میز پر رکھتے ہوئے بتایا یہ چارٹ ابھی ابھی آرفہ دے کر گئی ہے واہ چارٹ اور وہ بھی آرفہ بیٹی کے ہاتھ کی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی چارٹ بناتی ہے اور اس کا شکریہ کہ وہ جب بھی چارٹ بناتی ہے ہمارے لیے ضرور بھیجتی ہے چچا جان نے مزے سے کہا اویس کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کا نام آرفہ ہے اور شاید وہ اسے پسند کرنے لگی ہے اویس نے اپنے آپ سے دل ہی دل میں کہا ممکن ہے کہ وہ اسے لاعلم ہو کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں اور اگر اس نے باتوں باتوں میں سمینہ سے یہ جان بھی لیا ہوگا کہ میں شادی شدہ ہوں تو پھر بھی کسی سے محبت ہو جانا کیا مشکل ہے یہ دل آنے کی بات ہے وہ اس پر مزید سوچتے ہوئے ہدھی کیا سارائیاں کرنے لگا رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی صبح آفیس جانے کے لیے تیار ہونے سے قبل اویس نے کھڑکی سے دور تک نظر دوڑا کر دیکھا جا بجا پانی کھڑا تھا آسمان کو بادلوں نے ابھی تک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا ہوا چل رہی تھی لگتا تھا کہ آج بھی دن بھر بارش ہوتی رہے گی اویس تیار ہوا ناجتہ کیا اور ریزوان سے پوچھا کل تم نے میری موٹر سائیکل کسی مکینک کو دکھائی تھی مکینک کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ریزوان نے اپنی ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا کیوں اویس نے پوچھا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم جلدی آ جاؤگے ذرا موٹر سائیکل کسی مکینک کو دکھا دینا میں نے ایک کک ماری اور موٹر سائیکل سٹارٹ بلکل ٹھیک ہے ریزوان بولا مجھ سے تو سٹارٹ ہونے ہی رہی تھی اویس سوچتے ہوئے بڑھ بڑھایا اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے ریزوان کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ کیا اویس نے سوال یا نگاہوں سے دیکھا آپ نے کک ماننے سے پہلے موٹر سائیکل کے سوچ میں چاپی نہیں لگائی ہوگی وہ مذکر آیا ویسے بائی داوے موٹر سائیکل کا سوچ ہوتا کہا ہے اویس نے یوں پوچھا جیسے اس بات سے بلکل اجان ہو یہ ہم شام کو واپسی پر بتائیں گے تب تک آپ انتظار کریں اویس نے ایک عدا سے کہا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر دفتر جانے کے لیے چلا گیا کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ میں دفتری بیگ پکڑے اویس بھی لفٹ کی طرف جا رہا تھا لفٹ میں اس کے علاوہ تین اور افراد تھے ایسے ہی اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ آج عارفہ دکھائی نہیں دے رہی ہے حالانکہ وہ بھی اسی وقت جاتی تھی اویس نے نیچے آ کر اپنی موٹر سائیکل نکال لی موٹر سائیکل واقعی پہلی کیک پر سٹارٹ ہو گئی وہ باہر سڑک پر آ کر ابھی یہ جائزہ لے ہی رہا تھا کہ کون سی سڑک پانی سے بچی ہوئی ہے جو جانے کے لیے اختیار کی جائے اچانک اس کی نگاہ سامنے گئی جہاں عارفہ ایک طرف کھڑی تھی جیسے ہی اویس نے اس کی طرف دیکھا وہ ہولے سے مسکرائی اویس کا دل زور سے دھڑکا اسے لگا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہے عارفہ جس جگہ کھڑی تھی اس کے دائیں بائیں پانی تھا وہ چلتے ہوئے وہاں تک چلی تو گئی تھی دیکھ کر یوں اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں اس سے آگے اور نہیں جا سکتی جیسے وہ اپنی بیبسی کا اظہار کر رہی ہو عویس کو لگا وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مدد طلب کر رہی ہے وہ موٹر سائیکل اس کے پاس لے گیا جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اس نے اپنا پاؤں رکھا اور مسکرائی بس اس ٹاپ کی طرف جانے کے لیے میں بامشکل یہاں تک تو آگئی ہوں لیکن اس سے آگے جانے کے لیے مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا مجھے آپ بس اس ٹاپ تک اگر ڈراب کر دیں تو مہربانی ہوگی اس میں مہربانی والی کونسی بات ہے ویسے آپ کو جانا کہاں ہے عویس نے پوچھا آفیس اس نے مختصران بتایا کس کے آفیس عویس کو یہ جانے کا موقع مل گیا تھا کہ آرفہ کہاں نوکری کرتی ہے میں ایک گارمنٹس کمپنی میں جوب کرتی ہوں بہت بڑی کمپنی ہے آپ نے یقینا نام سنا ہوگا فاسٹ فیشن اس نے بتایا ہاں میں نے اس کمپنی کا نام سنا ہے آئیے میں آپ کو اس آفیس تک چھوڑ دیتا ہوں وہ میرے راستے میں ہی ہے عویس نے آرفہ کو پیشکش کی شکریہ آپ کو خامخواہ تکلیف ہوگی وہ بولی آپ مجھے بس اس ٹاپ تک لے جائیں میں چلی جاؤں گی کوئی بات نہیں آبیٹس ہیں اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے عویس نے کہا وہ جھجکتے ہوئے عویس کی موٹر سائیکل کے پیچھے اس طرح سے بیٹھ گئی کہ یقینا اس نے کچھ فاصلہ ضرور رکھا ہوگا کہ سارے رازتے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے عویس کو یہ احساس سکت نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھی ہوئی ہے وہ دونوں ہی چپ تھے عویس جاتا تھا کہ اس سے اس خط کے بارے میں دریافت کرے اور اگر وہ اس کے بارے میں نہیں جانتی ہے تو وہ اسے صاف لفظوں میں بتا دے کہ وہ ایک شادی شدہ شخص ہے مجھے اپنی بیوی اینی سے بہت پیار ہے اس کی موجودگی میں میں کسی اور لڑکی کے ساتھ روابط قائم نہیں کر سکتا ہوں اور یہ مدد محض ایک ہی بیلڈنگ میں رہتے ہوئے ہمسائے کے ناتے کر رہا ہوں کوشش کے باوجود اس سے مزید کوئی بات نہیں کر سکا اور اس کا آفیس آ گیا شکریہ عارفہ نے اترتے ہوئے کہا اور پھر اس کے شکریہ کے جواب میں عویس کیا کہتا اس کا انتظار کیے بغیر ہی وہ اپنے آفیس کی طرف چل پڑی عویس نے بھی اپنی موٹر سائیکل آگے بڑھا دی اس دن آفیس میں کام کچھ زیادہ ہی تھا عویس کو دوپہر کا کھانا کھانے کا موقع بھی نہیں مل سکا اس دوران اینی کے بھی دو فون آئے اور وہ اس سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا تھا جیسے ہی آفیس ٹائم ختم ہوا ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے عویس کو مزید دو گھنٹے تک رکنا پڑا اور جب دفتر سے فارغ ہوا تو اس نے سیدھی گھر کی راہ لی سارا دن آسمان پر بادل ضرور چھائے رہے لیکن بارش نہیں ہوئی تھی ٹنڈی ہوائیں چلنے سے سردی میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا اور موسم بہت ہی سرد ہو گیا تھا دوپہر کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے عویس کو شدید بھوک لگ رہی تھی آج فلیٹ میں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ آج سب نے سمینہ کے گھر جانا تھا دعوت تو عویس کو بھی تھی اور اس نے بھی ساتھ جانا تھا لیکن کام کی زیادتی کی وجہ سے اس نے آفیس سے فون کر کے مازد کر لی تھی چچی جاننے تاقید کی تھی کہ وہ پھر بھی آنے کی پوری کوشش کرے فلیٹ کے دروازے کی ایک چاپی عویس کے پاس بھی ہوتی تھی اس نے اپنے بیک سے وہ چاپی نکالی دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا کپڑے بدلنے اور موہ ہاتھ دھونے کے بعد عویس نے کچن کا روح کیا فریج میں کھانے کا سامان موجود تھا رات کے ساڑھے آٹھ کا وقت تھا عویس نے کھانا گرم کیا اور مزے سے کھانے کے بعد برتن سمیٹے اپنی جیکٹ پہنی اور موبائل فون ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا عویس کا ارادہ تھا کہ وہ اینے کے ساتھ فون پر باتیں کرتے ہوئے کچھ چہل قدمی کرے گا وہ فٹ پاتھ پر اینے کے موبائل کا نمبر ملاتا ہوا خرامہ خرامہ چل رہا تھا وہ سڑک سیدھی اس علاقے کے پارک کی طرف جاتی تھی کیا بات تھی آج فون پر بات کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی فون ملتے ہی اینے نے شکوا کیا آج کام بہت تھا ایک کے بعد دوسری میٹنگ تھی ایک کے بعد دوسری فائل سامنے موجود ہوتی تھی تو پہر کا کھانا اس وقت رات کے کھانے کے ساتھ کھا کر باہر نکلا ہوں عویس نے بتایا مجھے بھی آج دن اتنا طویل لگ رہا تھا کہ جیسے ختم ہی نہ ہوگا اینی کے لہجے میں اداسی تھی دن طویل کیوں لگ رہا تھا گھر میں اکیلی تھی کیا کوئی بات کرنے والا نہیں تھا عویس نے پوچھا آج تم سے جو بات نہیں ہوئی اس لیے دن بہت طویل لگ رہا تھا اینی نے بتایا تم سے بات ہو جاتی ہے تو جیسے وقت گزر جاتا ہے میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب تم مجھے اپنے پاس بلاتے ہو کب یہ دوری ختم ہوتی ہے میں کوشش کر رہا ہوں بارش کی وجہ سے کل رات میں پھر پروپٹی ڈیلر کے پاس نہیں جا سکا کل لنچ ٹائم پروپٹی ڈیلر سے ملوں گا عویس نے کہا لنچ ٹائم پر تم صرف لنچ کرنا پروپٹی ڈیلر کے پاس آفیس سے فارغ ہو کر جانا اینی کے لہجے میں تاقید تھی آج دوپہر کو کیا کھایا تھا بتایا تو تھا کہ دوپہر کبھی اب کھا کر آ رہا ہوں عویس نے جواب دیا تو کیا تم نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا تھا پیسے بچا رہے ہو کہ موٹے ہو رہے ہو کیا تمہاری کہیں توند تو نہیں نکل آئی اور تم اب پیٹ اندر کرنے کے چکر میں ہو اینی نے ایک ساتھ تفکر آمیز لہجے میں سوال کر دیئے عویس ہو لے سے ہنسا جو تم نے پوچھا ہے ان میں سے ایک بھی بات نہیں ہے دراصل آج مجھے دوپہر کا کھانا کھانے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی یہ کیا بات ہوئی کمپنی کام لینا جانتی ہے ملازمین کے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہے کیا اینی اس کا سوال نظرانداز کرتی ہوئی بولی ایسی بات نہیں ہے کبھی کبھی کام کی زیادتی ہو جاتی ہے عویس نے اسے سمجھایا اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے باتوں میں مشکول ہونے کی وجہ سے اس نے کچھ توجہ نہیں دی تھی لیکن اس بار اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کندے پر ہولے سے ہاتھ مار کر اسے اپنی جانے متوجہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے عویس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور یا قدم چونک پڑا اس کی پشت پر تقریباً دو فٹ کے فاصلے پر وہی شخص اپنے اسی ہلیے میں چلا آ رہا تھا وہی اوورکوٹ پتلون اور سر پر تینکوں کا بنا ہیٹ عویس نے متحیر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اینی سے بولا اینی میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں اب کیا ہوا ہے اینی بولی نہیں کچھ نہیں میں ابھی کال بیک کرتا ہوں عویس نے کہہ کر موبائل فون بند کرنے کے بعد اسے اپنی جیکٹ کی جے میں رکھا اور اس شخص کی طرف روک کر کے رکھ گیا علاقے کا پارک آ گیا تھا اور وہ دونوں پارک کے جنگلے کے ساتھ کھڑے تھے پارک میں اتنی گہما گہمی نہیں تھی اس کی وجہ کل رات کی شدید بارش کی وجہ سے پارک میں کھڑا ہونے والا پانی تھا تم عویس نے اس کا جازہ لیتے ہوئے اپنی حیرت کا اظہار کیا ہاں میں تم نے مجھے پہچان لیا ہماری کل پہلی ملاقات ہوئی تھی اس نے اپنے چہرے پر مسکراہت سجاتے ہوئے اپنے مقصود پوری سرار لہجے میں کہا عویس نے اس کا گہری نگاہوں سے جازہ لیا تم کوئی بہروپیے ہو اچانک آتے ہو اور غائب ہو جاتے ہو کسی چھلاوے کی طرح تم کیا مجھے کرتب دکھاتے پھر رہے ہو دس بیس روپے درکار ہیں عویس نے ریسٹورنٹ کی طرف دیکھ کے بغیر اپنے انگوٹھے کا اشارہ اس طرف کیا وہ عویس کی بات سن کر ہنسا میں بہروپیہ نہیں ہوں نہ تجھے کوئی کرتب دکھا رہا ہوں اور نہ ہی مجھے دس بیس روپے کی ضرورت ہے میں تمہارا دوست ہوں تمہارے ساتھ میں نے دوستی کی ہے اس لئے تمہارے سامنے آ جاتا ہوں عویس نے استہزائیہ انداز میں کہا جانے کس دوستی کی بات کر رہی ہو تم جاؤ اور مجھے بھی جانے دو یہی تو کام کرنے کے لئے آیا ہوں کہ تم جاؤ تمہارا کام شروع ہونے والا ہے تم اس چہل قدمی کو یہی ختم کرو اور واپس اپنے بیلڈنگ میں چلے جاؤ اس کے لہجے میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا کیوں چلا جاؤں اور میرا کیا کام شروع ہونے والا ہے بند کرو اپنا یہ ڈراما نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر استہجاب کی جھلک ایاں ہو گئی تھی اس نے عویس کی آنکھوں میں جھانکا کوئی تمہیں اپنی مدد کے لئے آواز دے سکتا ہے تمہیں مدد کے لئے پکار سکتا ہے اور تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور تم اس کی مدد کروگے کس کی مدد عویس نے سوالیاں نگاہیں اس پر مرکوز کر دیں عویس کو اس کی بات پر بلکل یقین نہیں تھا اسے الجھن ہونے لگی تھی دیکھو میں تم سے غلط بات نہیں کرتا ہوں تم شاید بھول گئے ہو کہ کل اگر میں تمہیں آواز دے کر نہ روکتا تو وہ کار تمہیں کچل کر گزر جاتی اس نے پارک کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے عویس کو یاد کرانے کی کوشش کی جو بات عویس اپنے دماغ سے مہو کر چکا تھا وہ اس نے پھر اسے یاد کرا دی تھی ٹھیک ہے میں واپس جلا جاؤں گا عویس نے اسے جان چھڑانے کے لیے کہا اور آگے جانے کے لیے مڑا وہ اکب سے بولا کل جو تمہیں خط ملا تھا وہ میری طرف سے تھا ہم دونوں کی پہلی ملاقات کا سندیسہ تھا وہ خط کسی لڑکی نے نہیں لکھا تھا اس کی یہ بات سن کر عویس چونک کر رکھ گیا اس راز کے منکشف ہونے پر وہ تضبضب سے اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں حیرت ٹپکنے لگی عویس نے گھونکر اس کی طرف دیکھا وہ اپنی جگہ کھڑا تھا اس کی دونوں آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور اس کے ہنٹوں پر خفیف تبصم کی لکیر تھی اس سے پہلے کہ عویس کچھ بولتا اس نے مطانت سے کہا اپنے بیلڈنگ کی طرف لوٹ جاؤ ابھی اور اسی وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے عارفہ کو عارفہ؟ عویس نے اس کے موہ سے عارفہ کا نام سنا تو وہ چونک پڑا کل کا واقعہ اور خط عویس کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کرنے لگے تھے وہ سوچنے لگا کہ اسے اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں عویس کے دماغ سے آواز آئی کہ آزمائش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ اجنبی بڑھا اور اس نے عویس کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا وقت ضائع مت کرو اگر یہ جھوٹ ہوا تو عویس نے کہہ کر ساتھی گردن گھما کر اپنے اکم میں دیکھا اور اسے اس وقت شدید حیرت کا جھٹکہ لگا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں تھا عویس نے متلاشی نگاہوں سے دور تک دیکھا ہر طرف نظر دوڑائی وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا اچانک عویس نے پہلی بار محسوس کیا جیسے اس کے آس پاس سے گزرنے والے لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ کر گزر رہی ہیں عویس نے ان کی نگاہوں کی کوئی پرواہ نہیں کی یک دم وہ ایک بار پھر عویس کے سامنے آ گیا عویس نے چھٹک کر اس کی طرف دیکھا وہ اسے دیکھتے ہی بولا اگر میری بات جھوٹ ہوئی تو پھر میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آوں گا اور اگر سچ ہوئی تو وہ کہتے کہتے رک گیا تو عویس عیرت کا پہاڑ اٹھائے ہوئے تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے اور کون ہے ابھی سامنے تھا اور ابھی نظروں سے اوجل ہو کر پھر سامنے کھڑا تھا تو پھر تم مجھ سے دوستی بھی کروگے اور میری بات بھی مانوگے اس نے شرط رکھی اور اگر جھوٹ ہوا تو تم میری سزا کی حق دار ہوگے عویس نے بھی شرط آیت کر دی مجھے منظور ہے وہ اپنے مقصود انداز میں مسکر آیا عویس دیکھنا چاہتا تھا کہ اس بار کیا ہوتا ہے اپنی بات میں وہ سچا ثابت ہوتا کہ جھوٹا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں عویس نے مزید اپنے آپ کو اچھانے کی بجائے بیلڈنگ کی طرف دور لگا دی عویس کو اچانک بھاگتا ہوا دیکھ کر دیکھنے والے تاجب سے چونکے لیکن عویس کو اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی عویس بھاگتا ہوا اس بیلڈنگ تک پہنچا اور لفٹ کے ذریعے اوپر چلا گیا اپنے فلیٹ کے پاس پہنچا اور اس رہداری میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھنے لگا اسے کچھ بھی گیر معمولی دکھائی نہیں دیا عویس کو تو عارفہ کے فلیٹ کا بھی پتہ نہیں تھا رہداری میں مکمل سکوت تھا ہر فلیٹ کا دروازہ بند تھا عویس کو ہسا آ گیا اور اس نے اپنے فلیٹ کے اندر جانے کے لیے جو ہی ایک قدم اٹھایا اچانک لفٹ کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عویس کے پاس سے گزرا اور دو فلیٹ چھوڑ کر تیسے فلیٹ کے دروازے کے سامنے رکھتے ہی اس نے دروازے پر دستک دی عویس اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ کھڑا رہا جانے کیوں اسے یہاں کچھ گڑبر سی لگ رہی تھی کچھ دیر کے بعد دروازہ جیسے ہی کھلا اس شخص نے ایک جھٹکے سے دروازہ دھکیلا اور اندر جلا گیا عویس حیرت سے دیکھنے لگا کچھ دیر کے بعد انچی بولنے کی آوازی آنے لگیں وہ مرد اسے سے اپنا گلہ پھاڑ کر کہہ رہا تھا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو ابھی چلو میرے ساتھ اسی وقت دوسری نسوانی آواز میں بھی گصہ تھا عویس اس کے بولتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ آواز عارفہ کی تھی تمہاری جرد کیسے ہوئی میرے فلیٹ میں آنے کی چلے جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی نکل جاؤ میرے فلیٹ سے مجھے جرد کا بتاتی ہے مجھے بتاتی ہے وہ مرد پہلے سے بھی زیادہ سیکھ پا ہو کر چیخا اور پھر ایسا لگا جیسے اس مرد نے عارفہ کے مو پر تھپڑ مار دیا ہو آواز کے ساتھ عارفہ کے مو سے چیخ کی آواز بھی نکلی چھوڑو میری بیٹی کو چھوڑو غالباً وہ عارفہ کی ماں کی آواز تھی اے بڑیہ پیچھے ہٹ اس کے چیخ نے کی آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی فلیٹ کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا پھٹے ہوئے ہونٹ اور نکلتے ہوئے خون کے ساتھ عارفہ باہر نکلی اور چیخ کر بولی کوئی پولیس کو بلائے یہ شخص ہمیں مار دے گا پھر یکدم اس کی نگاہ عویس پر پڑی اور اس کی طرف لپکی اسی اصناع میں وہ مرد بھی باہر نکل کر آ گیا تھا اور عارفہ کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اس آدمی کا چہرہ کہہر آلود تھا آنکھوں سے جیسے شولے برس رہے تھے عویس مجسمہ حیرت بنا ہوا تھا عارفہ اسے مخاطب کرتی ہوئی بولی میری مدد کیجئے یہ ہمیں مار دے گا مجھے اسے بچائیے اس شخص نے پیچھے سے عارفہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور ایک بار پھر مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا ٹھیک اسی وقت عویس اس کی جانے بڑھا اور اس سے پہلے کہ اس شخص کا ہاتھ عارفہ کے موپر پڑتا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا چھوڑو اسے عویس نے غصے سے کہا اور اسے ایک طرف تھکا دے دیا وہ پرے جا گیا عارفہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی اس کی ماں خوف زدہ اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی تھی جبکہ دوسرے فلیٹ سے لوگ اپنے اپنے ادھ کھلے دروازوں سے باہر جانک رہے تھے وہ شخص اٹھا اور زہر آلود نگاہوں سے عویس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ میں آنے والے یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے عویس پر پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ عارفہ شادی شدہ ہے اور وہ شخص اس کا شوہر ہے عارفہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر عویس سے تیز لہجے میں بولی اس سے میری شادی ہوئی تھی لیکن اس کی بری عادتوں کی وجہ سے میں نے اس سے الگ ہونے کا عدالت میں کیس کیا ہوا ہے اور کیس کا فیصلہ میرے حق میں ہونے ہی والا ہے مجھے اس سے بچا لیجئے یہ ایک ظالم شخص ہے اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے یہ مجھے مار دے گا میری مدد کریں مجھے اسے بچائیں عارفہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے بکواس کرتی ہے تجھے میں چھوڑوں گا نہیں میرے ساتھ چلو تاکہ میں عدالت کو یہ ثابت کر سکوں کہ تم میرے ساتھ رہتی ہو وہ ایک بار پھر چلاتا ہوا آگے بڑھا عویس عارفہ کے سامنے آ گیا اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے درشت لہجے اور غصے سے کہا اگر تم نے آپ کوئی ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اگر نہ آ گیا تو کیا کر لوگے تم اس نے آنکھیں نکالی دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ میں تمہارا کیا حال کر سکتا ہوں چند منٹوں میں تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے عویس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں پیوست کر دی عویس کے کہنے کا انداز ایسا خوفناک تھا کہ جیسے وہ واقعی اس کے کسی بھی قدم کا جواب موہ توڑ دے گا کہ اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا وہ اپنی جگہ رکھ گیا عویس کی دھمکی کا اثر اس کے چہرے پر خوف کی صورت میں صاف آیا تھا اسی اثنا میں ایک فلیٹ سے ایک اور نوجوان باہر نکل آیا جو اسے گھور رہا تھا اس شخص نے پہلے عویس کی طرف اور پھر اس نوجوان کی طرف دیکھا اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی اچھی خاصی پٹائی ہو سکتی ہے دیکھ لوں گا اس کے پاس یہ کہہ کر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا عارفہ نے روتے ہوئے عویس کا شکریہ دا کیا اور اس کی ماں اسے اندر لے گئی کچھ دیر کے بعد ایک بار پھر اس جگہ سکوت کا راج ہو گیا عویس فلیٹ کے دروازے کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس پرسرار شخص کی یہ بات بھی بلکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی کہتا ہے اس کی بات میں سچائی ہوتی ہے وہ واقعی میرا دوست ہے کوئی بہروپیا نہیں ہے لیکن وہ کون ہے عویس نے فلیٹ کے دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر گیا اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا کمرے میں جاتے ہی عویس نے روشنی کی اور اس دراز کو کھولا جہاں اس نے وہ خط رکھا تھا لیکن دراز میں وہ لفافہ نہیں تھا اس نے ایک کے بعد ایک دوسرا دراز دیکھا اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ اور اسی طرح سارا کمرہ چھان لیا لیکن اسے وہ لفافہ کہیں نہیں ملا کچھ دیر کے بعد وہ کمرے کے درمیان میں کھڑا حیرت کی تصویر بنا سوچ رہا تھا کہ وہ لفافہ کہاں جلا گیا جبکہ اس کے کمرے کی کسی چیز کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا پھر وہ لفافہ کہاں گم ہو سکتا ہے کیا مجھے صرف وہ پڑھنے کے لیے ہی دیا تھا محض ایک پیغام تھا جو مجھے مل گیا اور پھر لفافہ غائب ہو گیا لیکن کیسے اویس سوچتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا اب وہ اس پریسرار شخص سے ملنا چاہتا تھا تین دن گزر گئے تھے ان تین دنوں میں وہ پریسرار شخص اویس کو کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا وہ نہ ہی اچانک اس کے سامنے آیا تھا اویس کو بھی اس کا تب ہی خیال آتا تھا جب اسے کام سے کچھ فرصد ہوتی تھی ورنہ کام میں مصروف رہنے کے باعث تو اسے اس کا کفیف سا بھی خیال نہیں آتا تھا ایک بار پھر وہ اس کے ذہن سے مہب ہو گیا تھا دفتر سے واپسی پر اویس کسی نہ کسی پروپرٹی ڈیلر کے دفتر میں براجوان ہوتا تھا اور یا پھر کرائی کی رہائش دیکھنے کے لیے وہ پروپرٹی ڈیلر کے ساتھ شہر کے کسی نہ کسی علاقے میں ہوتا تھا اب وہ بھی شدت سے یہ چاہنے لگا تھا کہ اسے کوئی اچھی اور مناسب رہائش مل جائے تاکہ وہ اینی کو اس شہر ملی آئے اس کے بغیر وہ بہت اداستہ ہو گیا تھا اس شام اویس کو پروپرٹی ڈیلر نے ایک فلیٹ دکھایا وہ اچھے علاقے میں تھا ساف ستھرا اور بلکل نیا فلیٹ بنا تھا پروپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ اس کا مالک بسلسلہ روزگار بینون مل کا بات ہے وہاں وہ کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اس کی بیوی اور بچے بھی ساتھ ہیں فلحال وہ اس فلیٹ کو کسی اچھی اور مختصر فیملی کو قرائے پر دینے کا خواہش مند ہے اب اویس کی فیملی سے کیا مختصر فیملی ہو سکتی تھی ایک میاں اور ایک اس کی بیوی اویس کو پہلی ہی نظر میں وہ فلیٹ اچھا لگا قرائے بھی اس کے حساب سے ٹھیک ہی تھا اور پھر اس جگہ کا فاصلہ اس کے آفیس سے بہت دور نہیں تھا مجھے یہ فلیٹ پسند ہے آپ میری بات کریں اویس نے فوراں ہمیں بھرتے ہوئے کہا اس کی بات مجھ سے ہی کرنی ہوگی یہ فلیٹ میرے سپرد ہے قرائے اور ایڈوانس میں نے بتا دیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے فلیٹ جس حالت میں ہے اسی حالت میں واپس ہوگا کسی بھی ٹوٹ پھوٹ کی ذمہ داری آپ کی ہوگی پراپیٹی ڈیلر نے بتایا ہم تو دو افراد ہیں کیا ٹوٹ پھوٹ کریں گے اویس مسکر آیا دراصل یہ فلیٹ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے بنایا ہے اس فلیٹ کا مالک پیرونے ملک نوکری کرتا ہے دو سال کے بعد وہ اپنی نوکری سے سبک دوش ہو جائے گا تب وہ یہاں رہائش اکتیار کر لے گا اس لیے جو معایدہ ہوگا اس کے مطابق آپ کی یہ فلیٹ خالی کرنا پڑے گا پراپیٹی ڈیلر نے کہا اویس نے اس کی بات سن کر سوچا کہ دو سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے اس دوران ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ذاتی فلیٹ خریدنے کے قابل ہو جائے لہٰذا اس نے اس کی تمام شرائط مان لی اور اگلے دن اسی وقت لکھے ہوئے معاہدے کے کاغذ پر سائن کرنے اور اڈوانس وغیرہ دینے کا تیہ کر کے وہ اس فلیٹ سے باہر نکل آیا اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اویس نے پہلے اینی کو فون کیا کچھ ہی دیر بعد اس سے رابطہ ہو گیا اویس نے رسمی بات چیت کے بعد بتایا مبارک ہو ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھے علاقے میں کرائے پر فلیٹ مل گیا ہے کیا واقعی اینی بے یقینی کے انداز میں خوش ہوتے ہوئے تقریباً چیخی ہاں واقعی اب تم جلدی سے لاہور آنے کی تیاری کر لو کل اسی وقت مجھے اس فلیٹ کی چابی مل جائے گی اویس بھی خوش تھا کل کیوں آج ہی چابی لے لیتے اینی کو جلدی تھی ایک معایدہ لکھا جائے گا اور اس کے بعد چابی میرے حوالے ہوگی اس لیے کچھ سبر کرو اور تیاری رکھو اویس نے تسلی دی اس وقت کہاں ہو اس نے پوچھا اس عمارت کے باہر کھڑا تمہیں فون کر رہا ہوں اور اب میں فون بند کرنے لگا ہوں فلیٹ میں جا کر تمہیں دوبارہ فون کروں گا اویس نے بتایا اور فون بند کر دیا اویس نے موٹر سائیکل کو کیک ماری اور موٹر سائیکل آگے بڑھا دی اویس ایک اچھا فلیٹ مل جانے پر خوش تھا اس سے بھی زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ اب اینی بھی اس کے پاس آ جائے گی اور وہ ایک ساتھ رہنے لگیں گے دونوں کے درمیان ہائل دوری ختم ہو جائے گی انہیں پرمسررت خیالات میں وہ اس عمارت میں جا پہنچا جہاں فلیٹ میں اس کی رہائش تھی موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے بعد اویس اس کی چابی اپنے انگلے میں گھوماتے ہوئے لفٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک بڑے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے سینے پر ہاتھ باندے وہی پوریسرار شخص کھڑا دکھائی دیا اس کا وہی ہلیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی اس کی نگاہیں اویس کی طرف مرکوز تھی اور ہونٹو پر ایک خفیف تبسم کی لے ایاں تھی اویس اسے دیکھتے ہی ٹھٹھک کا رکیا وہ اسے ملنا چاہتا تھا بہت سے سوالات کامبار اس کے دماغ میں تھا وہ اس سے ہر سوال کرنا چاہتا تھا اور ہر سوال کا جواب لینا چاہتا تھا اویس کے فلیٹ کی طرف جاتے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے جو ہی وہ اس کے قریب پہنچا اس نے دوسری طرف چلنا شروع کر دیا اس کی رفتار قدرے تیز تھی اویس نے اسے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اسے پکارا اے رکو اس نے اویس کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی ہی دھن میں چلتا رہا البتہ جو ہی اویس نے اسے آواز دی تھی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے اس سمت ضرور دیکھا اور پھر اس کی متحیر نگاہیں اویس پر مرکوز ہو گئی تھی اویس نے ایک لمحے کے لیے اس آدمی کو دیکھا اس نے اس کی حیرانگی پر کوئی توجہ نہیں دی وہ اس پوری سرار شخص کے پیچھے بھاگنے لگا وہ دوسرے دروازے سے نکل کر اس عمارت کے اکب میں چلا گیا اس طرف چار دیواری کے ساتھ ایک چھوٹا آہنی گیٹ تھا جو بند ہی رہتا تھا اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ شخص یک دم رک گیا دیوار کے ساتھ دو خالی ڈرم رکھے ہوئے تھے اس شخص نے ایک چھوٹی سی جست لگائی اور ایک خالی ڈرم پر ٹانگیں لٹکا کر اتمنان سے بیٹھ گیا اس کی نگاہیں ایک بار پھر اویس کے چہرے پر جم گئی تھی ہونٹو پر وہی تبصم کی لکیر ایاں تھی اویس اس کے قریب جا کر سامنے کھڑا ہو گیا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اویس نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو وہ لاپروائی سے بولا تم کون ہو اویس نے جاننا چاہا اس دن والی میری بات سچ ثابت ہوئی تھی شرط کے مطابق اب میں تمہارا دوست ہوں اس نے اویس کا سوال نظر انداز کر دیا میرا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا ہو کوئی چھلاوے ہو مداری ہو آتے ہو مجھے کچھ کہتے ہو اور پھر کہیں غائب ہو جاتے ہو اویس نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیئے وہ جاننے کے لئے مصدرب تھا کہ آخر وہ ہے کیا جو ہونے والا واقعہ پہلے ہی بتا دیتا ہے باقی سب باتیں چھوڑ دو ایک بات کا جواب دو جو بھی میں نے تمہیں کہا کیا وہ غلط نکلا اس نے کہہ کر اویس کے چہرے پر اپنی جواب کی منتظر نگاہیں جما دی اویس نے جواب دیا وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مسٹر اویس اس نے یک دم اس کی بات کاٹ کر مطانت سے کہا پہلی بار اس کے ہونٹوں سے تبصم کی ہلکی لکیر مادوم ہوئی تھی میں نے کہا نا اویس نے کہنا چاہا لیکن اس نے اپنے اسی لہجے میں اس کی بات کو کاٹ دیا اور اپنا ایک سوال ایک بار پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے دوہر آیا جو بھی میں نے تمہیں کہا کیا وہ غلط نکلا نہیں جیسا تم نے کہا ویسے ہی ہوا اویس نے اس بات میں گردن ہلا دی میری باتوں پر یقین آیا اس نے دوسرا سوال کیا سوالوں کا امبار تو اویس کے ذہن میں تھا بہت کچھ تو وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن ایک کے بعد دوسرا سوال وہ کر رہا تھا اویس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے تمہارے بارے میں جاننا ہے تم کون ہو کہاں سے آتی ہو اور کہاں گم ہو جاتی ہو اور جو بھی تم مجھے بتاتی ہو اس کا پہلے سے تمہیں کیسے علم ہوتا ہے اویس کے ایک ساتھ سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو تم کوئی بازیگر ہو کیا اویس نے اس بار قدرے تیز لہجے میں پوچھا اپنے کسی سوال کا جواب نہ پا کر اسے اچانک غصہ آ گیا تھا اور الجنس ہی ہونے لگی تھی اویس کے غصے اور تیز لہجے کی پرواہ کیے بغیر وہ ڈرم سے نیچے اترا اور جس راستے سے وہ دونوں اس طرف آئے تھے اسی راستے پر خرامہ خرامہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ بولنے لگا میری مانو تو وہ فلیٹ مت لو کیوں کیوں نہ وہ فلیٹ لوں میں اویس اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا اس کی آنکھوں میں اس کی بات سن کر حیرت دوڑائی تھی یہ تجھے تمہارا دوست کہہ رہا ہے وہ بولا کون دوست اویس نے مو بنا کر کہا میں اور کون اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا مجھے بتاؤ کہ میں وہ فلیٹ کیوں نہیں لوں اویس نے اس تفسار کیا میری بات ماننے کے لئے تیار ہو تو مت لو وہ فلیٹ اس نے پھر وہ ہی کہا تم میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہو کہ تم مجھ سے دوستی کروگے ایک دوست ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں کہ وہ فلیٹ مت لو اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو جب تک تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤگے میں کیسے تم پر یقین کرلوں مجھے یہ سب تمہاری بازی کری لگتی ہے اویس اس کی بات پر تب تک یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھا جب تک کہ وہ اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتانے پر رضا مند نہیں ہو جاتا کیا تم ایک بار پھر مجھے آزمانا چاہتے ہو جبکہ اس دن تمہارے ساتھ یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ اگر غلط ہوا تو میں پھر کبھی تمہارے راستے پر نہیں آؤں گا اور سچ ہونے کی صورت میں تم مجھ سے دوستی کر لوگے وہ کہتا ہوا لفٹ کے پاس چلا گیا اس وقت وہاں کوئی اور نہیں تھا تم مجھے اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتی ہو اویس بولا میں جب بھی اس بارے میں سوال کرتا ہوں تم بات کہیں اور لے جاتی ہو لیکن اب میں جاننا چاہتا ہوں یہ باتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں کل تم اس فلیٹ میں ایڈوانس لے کر جا رہے ہو مت جانا اس نے پھر اویس کو تنبی کی کیوں نہیں جاؤں میں تم سے یہی پوچھ رہا ہوں اویس اس بار غصے سے چیخا اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ اس کے کندوں کے اوپر سے اس کے اکب میں دیکھنے لگا اویس کو لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اس طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے اویس نے بھی اپنی گردن گھومائی اور اکب میں دیکھنے لگا اس کے اکب میں کوئی بھی نہیں تھا اویس نے دائیں بائیں گردن گھومائی متلاشی نگاہوں سے دیکھا کسی کو نہ پا کر اس نے پھر اپنے سامنے کھڑے اس پوریسرار شخص کی طرف دیکھا اور چونگ پڑا وہ اس جگہ سے گائب تھا اویس اسے متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا یک دم اس کی نگاہ اس بیلڈنگ کے چوکی دار پر پڑی وہ ایک طرف کھڑا اس کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اویس اسے آنکھے چار ہوتے ہی بولا تم یہاں کیا کر رہے ہو میں ادھر جا رہا تھا سر اس نے جواب دیا اور پھر چل پڑا دو قدم چل کر وہ رک گیا سر ایک بات پوچھو ہاں پوچھو اویس اس پوریسرار شخص کے اچانک آئب ہو جانے پر الچن کا شکار تھا ابھی آپ وہ کہتے کہتے رک گیا ہاں بولو کیا آپ اویس نے کہا چلتا ہوں سر آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں وہ ڈرتے ہوئے بولا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو نہیں ناراض ہوتا اویس کو لگا جیسے وہ کچھ خاص پوچھنا چاہتا ہے اس نے جھجکتے ہوئے پوچھی لیا سر ابھی آپ اکیلے کسے باتیں کر رہے تھے میں اکیلا باتیں کر رہا تھا اس کی بات سن کر اویس چونکا تم مجھے کب سے دیکھ رہے تھے وہ کچھ ڈرتے اور جھجکتے ہوئے بولا سر میں تو اوپر کام جا رہا تھا جب آپ اس طرف سے اکیلے ہی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے تو میں آپ کو دیکھ کر رک گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا ہے جب میں اس رات پارک کے قریب اس سے باتیں کر رہا تھا تو تب بھی لوگ میری جانب دیکھ رہے تھے لیکن میں نے کسی پر توجہ نہیں دی تھی وہ صرف مجھے دکھائی دیتے ہیں اویس سوچتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا اور اسی سوچ میں اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا اویس کو یہ جان کر اور بھی شدت سے حیرت کا جھٹکا لگا لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ یہ پرواہ کیے بغیر کہ چوکیدار اس جگہ کھڑا اس کے جواب کا منتظر ہے وہ لفٹ کے اندر چلا گیا اور لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا اویس کو عجیب سی بھی چینی لگ گئی تھی اگر اویس سے یہ بات چوکیدار نہ کرتا تو اس کے علم میں یہ بات ہی نہ تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا ہے جس وقت وہ اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف دیکھ کر لوگ شاید یہی سمجھتی ہوں گے کہ وہ پاگل ہے چوکیدار کی اس بات کا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور سوچتا ہوا لفٹ کا بٹن دوا دیا تھا وہ اسے اس بات کا جواب بھی کیا دیتا اس کا چپ رہنا ہی بہتر تھا رات کا کھانا بھی اویس نے اجلت اور بے کراری کی کیفیت میں کھایا اویس کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سب نے ہی پوچھا کہ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے اور اس نے یہ کہہ کر سب کو مطمئن کر دیا کہ آج کوئی خاص بھوک نہیں ہے اویس کی سوچ ایک ہی جگہ منجمیت تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دینے والا آخر ہے کون اویس سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا یکدم وہ کمرے سے باہر نکل گیا اس کا رخ نشستگاہ میں براجمان چچا جان کی طرف تھا اس وقت وہ ایک رسالہ ہاتھ میں لیے بڑے انہماک سے پڑھنے میں مصروف تھے کہ اویس کی آمد اور ان کے پاس بیٹھنے کا بھی انہیں پتہ نہیں چلا اویس ٹیلی ویژن کا ریموٹ ہاتھ میں لے کر مختلف چینلز بدلتا رہا اس دوران چچا جان نے ایک بار آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ لیا اور پھر پڑھنے میں لگ گئے کچھ دیر کے بعد انہوں نے رسالہ ایک طرف رکھا اور بولے دلچسپ مضمون تھا میں نے سوچا کہ ختم کر کے ہی تم سے کوئی بات کروں گا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ آپ کوئی دلچسپ چیز ہی پڑھ رہی ہیں اویس نے کہا ٹیلی ویژن بھی بیکار چیز ہو گئی ہے جتنے چینلز بڑھ گئے ہیں اتنا ہی ریموٹ کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے جس کے ہاتھ میں ریموٹ نہ ہو اسے ٹیلی ویژن دیکھنے کا مزہ ہی نہیں آتا سچی بات تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ اہم اس کا ریموٹ ہو گیا ہے چچا جان حسبی عادت کہتے ہوئے مسکرہ رہے تھے آپ کو تو جن بھوتوں والی فلمیں اچھی لگتی ہوں گی اویس اس موضوع کی طرف پڑھا جس کے لیے وہ چچا جان کے پاس آیا تھا سو میں سے ایک اچھی فلم ہوتی ہے چچا جان نے سر ہلایا ویسے چچا جان ایک بات تو بتائیں یہ جن بھوت چڑے لیں کیا واقعی ان کا وجود ہوتا ہے اویس نے آخر بات کا آغاز کر ہی دیا ہاں ہوتا ہے جن کا وجود ہے چچا جان نے اس بات میں سر ہلایا ان کا پسندیدہ موضوع چھڑ گیا تھا ان کا چہرہ پرجوش دکھائی دینے لگا تھا جن سے کسی انسان کی دوستی ہو سکتی ہے اویس نے اگلا سوال کیا ہاں ہو سکتی ہے جس طرح سے ہم انسانوں میں اچھے برے انسان ہوتے ہیں اسی طرح جنوں میں بھی اچھے اور شریر جن ہوتے ہیں لیکن جن کی کسی انسان کے ساتھ دوستی کا ہونا بہت کم ایسا ہوتا ہے چچا جان نے اپنے پسندیدہ موضوع پر دلچسپی سے بات کرتے ہوئے کہا اویس سوچنے لگا کہ مزید چچا جان سے کیا دریافت کروں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ ان کے علمیں لے آئے لیکن پھر اویس نے سوچا کہ اسے ابھی اس بات پر خاموشی ہی رکھنی چاہیے جب تک وہ اس کے بارے میں پوری طرح سے معلومات حاصل نہیں کر لیتا قبل از وقت اسے اس کے بارے میں چچا جان سے بات کرنے سے اس دنہ بھی کرنا چاہیے اویس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہاں جا رہے ہو بیٹھو میں تمہیں ایک مزے کا واقعہ سناتا ہوں سنوگے تو مزہ آ جائے گا چچا جان نے اویس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا وہ مجبورن چچا جان کے پاس بیٹھ گیا چچا جان اویس کو اپنی جوانی کا واقعہ سنانے لگے جب اچانک ان کی ایک جن کے ساتھ سرے رہ ملاقات ہو گئی تھی اور ان بارکیوں کی وجہ سے ان کا واقعہ تویل ہوتا جا رہا تھا اویس کی سادت مندی ایسی کہ وہ وہاں سے اٹھ بھی نہ سکا اور رات ساڑھے بارہ بجے جب ان کا وہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا تو اسے اٹھنے کا موقع ملا اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر میں گھستے ہی سو گیا ناشتے کے بعد اویس اپنے آفیس چلا گیا دوپہر کو پروپریٹی ڈیلر کا اویس کو فون آ گیا اویس نے اسے بتایا کہ وہ ٹھیک سات بجے اس فلیٹ میں ایڈوانس کی رقم لے کر پہنچ جائے گا آپ ایگریمنٹ کا کاغذ لیتی آئیے گا دراصل اویس ایڈوانس کی رقم دینے سے قبل ایک بار پھر فلیٹ کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہتا تھا پروپریٹی ڈیلر نے اسے تاقید کی کہ وہ ٹھیک سات بجے تک آ جائے اسے کہیں اور بھی جانا ہے اینی کا بھی اویس کو دو بار فون آ چکا تھا کہ وہ وقت پر فلیٹ کا ایڈوانس وغیرہ دینے کے لیے چلا جائے اینی کو اویس سے بھی زیادہ فکر تھی آفیس ٹائم ختم ہوتے ہی اویس تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف چل پڑا ساڑھے چھے بجے کا وقت تھا کچھ دیر کے بعد وہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اس فلیٹ کی طرف جا رہا تھا ایڈوانس کی رقم اس کے کوٹ کے اندر والی جیب میں تھی اچانک وہ اپنی موٹر سائیکل کو بریک لگانے پر مجبور ہو گیا کیونکہ وہ پوریسرار شخص سڑک کے کنارے اسی ہلیے میں ہاتھ کے اشارے سے اسے روک رہا تھا اویس نے اس کے پاس ہی بریک لگا دی میں نے کہا تھا کہ وہ فلیٹ مت لو وہ یکدم بولا تم میرے سیوا کسی اور کو بھی دکھائی دیتی ہو کیا اویس نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا نہیں میں صرف تمہیں دکھائی دیتا ہوں اویس کے اس سوال کا جواب اس نے جھڑ سے دے دیا اس کا جواب سنتے ہی وہ ایک بار پھر چونکا اور دائیں بائیں دیکھا اس سڑک پر ٹریفک دور رہی تھی کوئی آس پاس نہیں کھڑا تھا جو اسے دیکھ رہا ہو کیا تم کوئی جن ہو اویس نے کہہ کر اپنے خوش کونٹو پر زبان پھیری تم اس فلیٹ کی طرف مت جاؤ اس بار اویس کی بات کو نظر انداز کرنے کی اس کی باری تھی میں جاؤں گا اویس نے جت سے کہا پھنس جاؤ گے وہ بولا کیسے اویس نے پوچھا کیونکہ وہاں فلیٹ میں ایک لاش تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی ہے اس کا لہجہ پوری سرار ہو گیا اویس اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں لاش کا سن کر وہ اندر سے ڈر گیا تھا ایک سنسنی اس کے جسم میں دوڑ گئی لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ خالی فلیٹ ہے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اس لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر پروپرٹی ڈیلر اس سے پہلے وہاں موجود ہوگا اس لیے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اویس نے موٹر سائیکل کا گیر لگایا اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا میں جا رہا ہوں مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے افسوس کہ تم نے ابھی تک مجھے اپنا دوست نہیں مانا ٹھیک ہے بات میں ملاقات ہوگی اس کا چہرہ اویس کی بات سنتے ہی مطانت میں نہا گیا اویس آگے بڑھ گیا وہ اس کی بات پر یقین اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اسے اپنی حقیقت نہیں بتا رہا تھا اور اسے آزمانے کا مزید موقع بھی مل رہا تھا اویس کی دانست میں یہ بات بھی تھی کہ اس بار اس کا انکار سن کر وہ اسے اپنے بارے میں بتانے پر مجبور ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جب اویس اس بیلڈنگ میں پہنچا تو رات کے سوا ساتھ بچ چکے تھے اویس سیڑھیوں کے ذریعے سے دوسری منزل پر پہنچا کیونکہ لفٹ کے دروازے پر ایک پرچی چسپاں تھی جس پر لکھا تھا کہ لفٹ خراب ہے جو فلیٹ وہ قرائے پر لینا چاہتا تھا اس کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس نے جو ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا دروازہ کھلا ہوا تھا اس کا مطلب تھا کہ پروپرٹی ڈیلر اندر موجود ہے اویس کو اندر جانے کے لیے دروازے پر دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ خالی فلیٹ تھا وہ بینہ تردد اندر جا سکتا تھا جو ہی اویس نے اندر قدم رکھا اسے ایک روپدار آواز سنائی دی اور وہ چونک کر رک گیا آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تیرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئیں ہیں ہماری کسی بات پر تم دھیان ہی نہیں دے رہے ہو تجھے کتنی بار فون کیے پیغام بھیجے اور تم ہو کہ کوئی لفٹی نہیں میں تم لوگوں کی اب مزید ضرورت پوری نہیں کر سکتا یہ پروپرٹی ڈیلر کی آواز تھی اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے جانتے ہو ایک تو اس کی آواز گرجدار تھی اور دوسرا فلیٹ خالی ہونے کی وجہ سے آواز اور بھی گنج رہی تھی اواز یہ جاننے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں آگے بڑھا اور ڈرائنگ روم میں چلا گیا وہاں ایک کھڑکی تھی جو کہ ٹی وی لاؤنج کی طرف کلتی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ ٹی وی لاؤنج میں تھی اواز نے کھڑکی کا تھوڑا سا پٹ کھول کر باہر دیکھا ٹی وی لاؤنج میں خطرناک شکل و صورت والے تین افراد کھڑے تھے اور ان کے سامنے پروپرٹی ڈیلر کھڑا تھا گھبراہٹ اس کے چہرے سے آیاں تھی اب میں تم لوگوں کو ایک بھی پیسہ نہیں دوں گا پروپرٹی ڈیلر نے دو ٹوک کہا میں بہت پیسہ دے چکا ہوں نہیں دوگے تو تم پھر کس کام کے وہ گسے سے بولا ہم تو اسے رکھتے ہیں جو ہمارے کام کا ہو بہتر ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ پروپرٹی ڈیلر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کوشش کرنا اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا چلو بھائی صاحب چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ تینوں جانے کے لیے جو ہی دروازے کی طرف بڑھے یکدم برک رفتاری سے وہ آدمی گھوما اور ہاتھ میں پکڑے لمبے پھل والے چاکو کو پروپرٹی ڈیلر کے سینے میں اتار دیا یکدم خون کا فوارہ چل پڑا یہ دیکھتے ہی اویس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی پروپرٹی ڈیلر گیر گیا اور تڑپ نے لگا خون سے سارا فرش بھر گیا تھا وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے اور جیسے ہی پروپرٹی ڈیلر ساکت ہوا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے اویس کمرے میں ڈرا اور سہما ہوا کھڑا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کمرے میں نہ آ جائیں ورنہ وہ پکڑا جا سکتا تھا اور اسے کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ اس قتل کا چشم دید گواہ تھا لیکن وہ فلیٹ سے باہر نکل گئے جب اویس کو تسلی ہو گئی کہ وہ فلیٹ سے چلے گئے ہیں تو وہ کمرے سے باہر نکلا اور پہلے پروپرٹی ڈیلر کو دیکھا اس کی خون میں لطپت لاش فرش پر پڑی تھی وہ دہشتناک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اویس کو اس پر اسرار شخص کی بات یاد آ رہی تھی جب اس نے اس فلیٹ کو لینے کے لیے منع کیا تھا اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں ایک لاش ملے گی اور تمہارے لیے مسیبت کھڑی ہو سکتی ہے جب اس کی مسیبت کھڑی ہو جانے کی بات اویس کو یاد آئی اس نے اس جگہ سے فوراں نکل جانے کے بارے میں سوچا اور تیزی سے باہر جانے کے لیے بھاگا جو ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل گھمایا دروازہ مقفل تھا وہ باہر سے دروازہ لوگ کر گئے تھے اویس نے دو تین بار ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ لوگ تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی پروپرٹی ڈیلر کی لاش کے ساتھ ہی فلیٹ میں بند ہو گیا تھا اویس پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ پھنس سکتا ہے اور اویس واقعی پھنس گیا تھا اس فلیٹ میں لاش بھی تھی اور وہ بھی پھنسہ ہوا تھا اس پریشان شخص کی یہ بات بھی سج ثابت ہوئی تھی فلیٹ سے باہر نکلنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا آنے جانے کے لیے جو دروازہ تھا وہ باہر سے لوگ کر گئے تھے ایسے لوگ گمنام کال کے ذریعے پولیس کو بھی مطلع کر دیا کرتے ہیں کہ فلان جگہ لاش پڑی ہوئی ہے اور اویس کو یہ خوف بھی کھانے لگا تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کر دیا ہوگا تو لاش کے پاس اس وقت وہ ہی ہے جس سے اسے قتل کیا گیا ہے وہ ہتھیار بھی اس کے سینے میں پیوست تھا پروپرٹی ڈیلر کے قتل کے الزام میں اسے گرفتار کر دیا جائے گا اور پھر اس کا بچنا محال ہوگا اویس کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتا تھا وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں اور یہاں سے کیسے چپ چاپ نکلوں کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو اویس مسترب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بیڈروم میں چلا گیا ایک چھوٹا دروازہ بالکنی کی طرف کھلتا تھا اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا وہ اس بیلڈنگ کا اکا والا حصہ تھا سامنے سڑک اور اس کے ساتھ آٹو مارکیر تھی مورٹر سائیکل وغیرہ کے سپیر پارس کی دکانوں کی وہ بڑی مارکیر تھی جہاں مورٹر سائیکل وغیرہ ٹھیک کرنے کا کام بھی رات گئی تک ہوتا رہتا تھا اس مارکیر کے پیچھے مین سڑک دکھائی دے رہی تھی جہاں کاریں اور ہیوی ٹرافک کا گزر ہوتا تھا وہ ایک مسروف شہرہ تھی اویس بالکنی میں چلا گیا بالکنی میں کیونکہ اندھیرہ تھا اس لیے اسے کوئی بھی ایک ہیولے کی شکل میں ہی دور سے دیکھ سکتا تھا اس بالکنی کے نیچے بارہ فٹ کے فاصلے پر ایک اور ایسی بالکنی تھی بلکہ ہر فلیٹ کا نقشہ ایک جیسا ہی تھا ہر فلیٹ کے اس طرف ایسی ہی بالکنی دکھائی دے رہی تھی اویس کو اس جگہ سے فرار ہونا تھا اس جگہ رکنا اس کے لئے خطرناک تھا اس نے جائزہ لیا بالکنی کے ساتھ نیچے کی طرف باتھروم کا پائپ جا رہا تھا اویس نے سوچا کہ اس پائپ کے ذریعے سے وہ نیچے والی بالکنی میں جا سکتا ہے اس فلیٹ سے وہ باہر نکل سکتا تھا بے شک یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا لیکن اسے چستی کا مظاہرہ کر کے یہاں سے فرار ہونا تھا اور کچھ بھی تھا اسے ہر قیمت پر ہمت کرنی تھی اویس نے ایک بار پھر ارد گرد اور پائپ کا جائزہ لیا اور خدا کا نام لے کر پائپ کے ذریعے سے اس بالکنی سے نیچے اس بالکنی تک جانے کی کوشش کرنے لگا اس کی ذرا سی گلتی یا پائپ کا اپنی جگہ سے اکھڑ جانا اس کی جان لے سکتا تھا کیونکہ وہ اس بیلڈنگ کی دوسری منزل پر یہ کارنامہ اپنی جان بچانے کیلئے سر انجام دے رہا تھا اویس احتیاط سے نیچے کی طرف جاتا رہا وہ بہت سنبھل کر اتر رہا تھا اور اس کے پیر نیچے والے فلیٹ کی بالکنی کی گریل کو جا لگے وہ جو ہی اس بالکنی میں اترا ایک دم چونک پڑا وہاں ایک سات سال کا بچہ اسے اس بالکنی میں آتا حیرت سے موں کھولے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اویس نے جلدی سے کمرے کی طرف کھلنے والے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ تیزی سے اس بچے کی حیرت کو نظر انداز کر کے اندر چلا گیا اس فلیٹ کا نقشہ بھی اس فلیٹ جیسا ہی تھا اس لیے اسے دروازے تک جانے میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کچن میں پریشر ککر کے چلنے کی آواز آ رہی تھی ٹی وی لاؤنج میں دو چھوٹے بچے کھلونوں سے کھیل رہے تھے جنہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا ٹیلی ویجن چل رہا تھا وہ بھاگتا ہوا جیسے ہی دروازے تک پہنچا اس کے اکب سے بچے کی گھبرائی ہوئی آواز آئی مممہ اویس نے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا وہ بچہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا گھبرہت اور خوف اس کے چہرے سے مترشہ تھا اس کی آواز سنتے ہی اس کی ماں نے کچن سے آواز دی ایک منٹ بیٹا آٹا گون کر آ رہی ہوں اویس نے دروازے کا لاغ کھولا اور باہر نکل گیا باہر کوئی بھی نہیں تھا وہ اتمنان سے چلتا ہوا سیڑھی کی طرف چلا گیا اور اپنے چہرے سے ہر طرح کی گھبرہت اور خوف کے لیے بات دیکھو ایک طرف ہٹاتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آسانی سے نیچے فلیٹ تک بھی آ گیا اور اس فلیٹ سے اسے باہر تک جانے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہی اویس نے پیچھے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اور تیزی سے اس علاقے سے نکل گیا کچھ آگے جا کر اس نے پروپرٹی ڈیلر کے دفتر میں فون کیا کچھ دیر کے بعد اس کے بیٹے نے فون اٹھایا تو اویس نے پہلے پروپرٹی ڈیلر کے بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ وہ اس وقت فلیٹ میں گئے ہوئے ہیں آپ انہیں اطلاع کر دیں کہ میں آج نہیں آسکتا مجھے دفتر میں ہی دیر ہو گئی ہے میں کل رابطہ کروں گا تکلیف کے لیے ماذرت اویس نے ماذرت خواہ لہچے میں کہا اور فون بند کر کے پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر لی اس رات اویس ٹھیک سے سو نہیں سکا اپنے کمرے میں جا کر پہلے اس نے اینی کو فون کر کے یہ اطلاع دی کہ آج وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے پروپرٹی ڈیلر کی طرف جا نہیں سکا اس لیے آج کوئی بات نہیں ہو سکی اینی نے اس کی بات سن کر پہلے اس کے آفیس میں کام کے امبار کو کوسا اور پھر اسے تاقید کی کہ کل بھلے اسے چھٹی کرنی پڑے کل فلیٹ کا کام ختم کر کے ہی چھوڑنا اویس نے اسے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا وہ اینی کو اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا ورنہ وہ پریشان ہو جاتی اس کے بعد اویس کو بار بار قتل کا وہ واقعہ اور اس پرسرہ شخص کی کہی ہوئی بات یاد آتی رہی زندگی میں پہلی بار اس نے کسی انسانی جان کو اپنی نگاہوں کے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھا تھا وہ خوف زدہ بھی تھا کہ اسے کسی نے دیکھنا لیا ہو اور وہ واقعی کسی بڑی مسئبت میں پھنس جائے انہی خیالوں سوچوں اور کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزر گئی صبح ابھی اویس بستر میں ہی تھا اور اٹھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کھیال آیا کہ آج کا اخبار دیکھا جائے شاید اس میں پروپرٹی ڈیلر کے قتل کی خبر شائع ہوئی ہو وہ کمرے سے باہر نکلا تو چچا جان حسبی معمول اخبار پڑھنے میں مشہول تھے اویس کو دیکھتے ہی انہوں نے اخبار کا پہلا صفحہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لو بھئی پڑھو آپ پڑھیں اویس بولا اور محسوس کرایا کہ وہ اخبار پڑھنے کی گھر سے یہاں نہیں آیا ہے تم یہ صفحہ پڑھو تب تک میں ادارتی صفحہ پڑھ لیتا ہوں ویسے بھی کسی بھی اخبار کی ساری جان اس کے ادارتی صفحے میں ہوتی ہے چچا جان نے اینک ناک پر ٹھیک کی یوں سمجھ لو کہ میرے ہاتھ میں اس وقت اخبار کی جان ہے اویس چچا جان کی بات سن کر مسکر آیا اخبار کا پہلا صفحہ لکھ کر وہ متلاشی نگاہوں سے پروپرٹی ڈیلر کے قتل کے بارے میں خبر دیکھنے لگا اسے وہ خبر اخبار کے دوسرے صفحے میں نظر آئی اویس جلدی سے اس خبر کو پڑھنے لگا شہر کے معروف پروپرٹی ڈیلر کے قتل کے بارے میں خبر زیادہ تفصیل سے نہیں لکھی ہوئی تھی پرانے دشمنی کا شاکسانہ بیان کیا گیا تھا اور قتل کی اطلاع کسی گمنام ٹیلی فون کال نے دی تھی اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں لکھی تھی اویس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور اٹھتے ہوئے اس نے یک دم رکھ کر چچا جان سے پوچھا چچا جان ایک بات تو بتائیں پوچھو پوچھو چچا جان جلدی سے بتانے کے لیے تیار ہو گئے کیا پوچھنا چاہتے ہو کھول کر پوچھو کیا واقعی بھوت اور جن ہوتے ہیں اویس نے سوال کیا یہ حقیقت ہے کہ کوئی کہانی ہے چچا جان نے جیسے ہی اس کا سوال سنا ان کے اندر جیسے ایک طاقت سی آگئی ان کا پسندیدہ موضوع تھا چنانچہ وہ بولے یہ سوال تو تم نے پہلے بھی پوچھا تھا میرا مطلب ہے کہ جن انسان کی طرح ہوتے ہیں اویس نے جلدی سے سوال گھومیا ان کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں چچا جان نے بتانے کے بعد اس کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے کیا بات ہے آج کل کسی جن سے ملاقات تو نہیں ہو رہی ارے نہیں چچا جان میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں ویسے چچا جان ہم کیسے یہ جان سکتی ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ جن کھڑا ہے اویس نے ایک اور سوال کیا اس بارے میں کوئی عام آدمی نہیں جان سکتا یہ عالم لوگ ہی جان سکتی ہیں یہ ان کا ہی کام ہے چچا جان نے جواب دیا اویس نے گردن اس بات میں ہلائی ٹھیک ہے چچا جان شام کو بات ہوگی ابھی مجھے جانے کے لیے تیار بھی ہونا ہے شام کو جلدی آ جانا میں تمہیں کچھ اور بھی بتاؤں گا چچا جان بولے وہ اس موضوع پر اور بھی بات کرنے کے لیے پوری طرح سے پر تولے ہوئے تھے اویس اب اس پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے گھڑی پر وقت دیکھا ہاں ہاں کیوں نہیں چچا جان شام کو بات کرتے ہیں وہ تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اس واقعے کے بعد اویس چاہتا تھا کہ وہ پوریسرار شخص اسے جلد از جلد ملے تاکہ وہ اس کی دوستی بھی قبول کر لے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرے لیکن سارا دن گزر جانے کے باوجود وہ پوریسرار شخص یا جن وہ جو کوئی بھی تھا اسے کہیں نہیں دکھائی دیا اور نہ ہی اس نے سامنے آ کر پہلے کی طرح اس کا راستہ روکا وہ جو کچھ بھی کہتا تھا وہ ٹھیک ہی ہوتا تھا اس کی کہی ہوئی ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوئی تھی وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا یہ بات تو تیار تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بحروپیہ تھا وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی اویس اس سے ملنے کے لیے مجدرب ہو گیا تھا اینی کا فون آیا تو اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ وہ فلیٹ لے لیا ہے کہ نہیں نہیں بات تیار نہیں ہوئی اویس نے اصلیت بتانے کی بجائے جھوٹ کا سہارا لیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینی قتل کے اس واقعے کو سننے کے بعد پریشان ہو جائے کیوں کیا ہوا اینی نے حیران ہو کر پوچھا کچھ شرطیں سخت ہو گئی تھی یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اویس نے بات ٹال دی تو پھر اب اینی کی اداسی سے بھری ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی میں ایک اور فلیٹ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے ہی کوئی بات بنی تمہیں فون کرتا ہوں اویس نے اسے امید کی دور سے الگ نہیں ہونے دیا وہ جانتا تھا کہ اینی اب اداس ہو گئی ہے دو ہفتوں سے وہ بھی ویکنڈ پر گھر نہیں جا سکا تھا اینی سے بات ہونے کے بعد دیر تک وہ اینی اور کبھی اس پرسرہ شخص کے بارے میں سوچتا رہا موبائل کی مسلسل بیل نے اویس کو نین سے جگا دیا اویس نے خمار میں ڈوبی آنکھوں سے تپائی پر رکھے موبائل کی طرف دیکھا جو اسے کمرے کے زیرو پاور کے روشن بلب میں دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھا لیا موبائل کو آن کرنے کے لیے اس نے بٹن دبایا لیکن بیل مسلسل ہو رہی تھی گہری خاموشی میں ہونے والی بیل کی آواز تیز تلوار کی مانن تھی جیسے خاموشی کو وہ دور تک چیر رہی ہو اس نے اٹھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو گوھر سے دیکھا اس موبائل پر بیل نہیں ہو رہی تھی اسے حیرت ہوئی کہ پھر بیل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے عویس کی نکاح دیوار میں نصب لکڑی کے ریک پر گئی وہاں اس کا ایک اور موبائل پڑھا ہوا تھا بیل اس موبائل کی ہو رہی تھی وہ تیزی سے اس موبائل کی طرف بڑھا اور اسے اٹھاتے ہی آن کیا اور کان سے لگا کر کچھ کہنے ہی والا تھا جس کا وہی مقصود لہ جا تھا اس نے کہا تم میں نے سوچا اس بار سامنے جانے کی وجہے فون پر بات کرتے ہیں دوسری طرف سے اس کی آواز آئی کہاں ہو تم عویس نے متلاشینی گاہوں سے نادانستہ طور پر کمرے میں دیکھا یہی پاس ہوں تم ابھی آ جاؤ تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں کتنی دیر میں آ سکتی ہو اس کی اتمنان بھری آواز آئی تم کہاں ہو اور اس وقت عویس نے دیوار پر لگی گھڑی پر وقت دیکھنے کی کوشش کی جو بلب کی مدھم روشنی میں اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا اس وقت کیا ہے اندھیرہ ضرور ہے لیکن ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے چہل پہل شروع ہو چکی ہے باہر نکل کر تو دیکھو تم ایسا کرو موبائل کو کان سے لگائے لگائے میری باتیں سنتے ہوئے اس امارت سے باہر نکل آؤ اور دیکھو وہ بولا عویس نے جلدی سے گھڑی کے پاس جا کر وقت دیکھا اور ایک ہاتھ میں جیکٹ پکڑی اور کمرے سے باہر نکل گیا وہ بھی اس پوری سرار آدمی سے ملنا چاہتا تھا بہت کچھ جانا چاہتا تھا اس لیے اس کی بات پر عمل کرنے میں اس نے کسی تغافل سے کام لینے کی کوشش نہیں کی لفٹ میں کھڑے کھڑے عویس نے جیکٹ پہنی اور وہ اسے موبائل فون پر صبح سویرے کی تھنڈی اور ہلکی ہلکی ہوا اور اس کے احساس کے بارے میں بتانے لگا جب وہ امارت کے گیٹ کی طرف پھاگنے کے انداز میں جا رہا تھا تو وہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور اندھیرے کی چادر ہولے ہولے سرک رہی تھی عویس جو ہی امارت کے گیٹ سے باہر نکلا اس پوری سرار شخص کا موضوع بدل گیا جو صبح کے وقت کی منظر کشی کر رہا تھا وہ چانک بولا مسٹر عویس تمہارے بلوک میں ایک پارک ہے میں وہاں ہوں فون بند کر رہا ہوں تم بھاگ کر میرے پاس پہنچو تمہارے پاس ستائی سیکنڈ ہے لیٹ ہو گئے تو ملاقات نہیں ہوگی بھاگو اس کے ساتھ ہی موبائل فون میں خاموشی چھا گئی اور عویس نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا پارک زیادہ دور نہیں تھا جب وہ پارک کی مین گیٹ پر پہنچا تو وہ سامنے سیمنٹ کے بنے بینچ پر براجمان تھا اس کا رخ پارک کی مین گیٹ کی طرف تھا اس نے وہی اپنا مخصوص لباس پہنا ہوا تھا تینکوں کا بنا ہیٹ اس کے سر پر جمع ہوا تھا ہونٹا پر وہی مخصوص مسکراہت آئیاں تھی وہ تیزی سے جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ایک طویل عرصے کے بعد عویس اس طرح سے بھاگا تھا اس لیے اس کی سانس پھول گئی تھی پچی سیکنڈ کے بعد تم آئے ہو دو سیکنڈ پہلے اس نے عویس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا یہ بتاتے ہوئے اس نے گھڑی کی طرف نہیں دیکھا تھا وہ بولا میرے برابر میں بیٹھ جاؤ عویس نے اس کی اس بات پر بھی عمل کیا اور سیمنٹ کے بنے بینچ کے دوسرے کونے میں بیٹھ کیا ان دونوں کے درمیان باقی بینچ کی جگہ خالی تھی عویس نے پارک میں نظر دوڑائی اک کا دکہ ہی کوئی نظر آ رہا تھا اس جگہ سردی کا بھی کچھ زیادہ ہی احساس تھا لیکن وہ بڑے اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا کیسا لگا صبح صبح آنا اس نے پوچھا اچھا لگا عویس نے مقتصرن جواب دیا مجھے کیوں بلائے ہے کوئی بھی بات جانے کی جلدی کیوں ہوتی ہے تمہیں اس کے لہجے میں اتمنان تھا اس سے بھی کہیں زیادہ جلدی مجھے یہ جاننے کی ہے تم کون ہو اور تمہاری اصلیت کیا ہے عویس مطانت سے بولا وہ چپ ہو کر سامنے دیکھنے لگا دن کا اجالہ پھیل رہا تھا دور سورج کی جگہ لالی پھوٹ رہی تھی پارک میں آنے والوں کا رش بڑھ گیا تھا عویس کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ صبح سویرے سردی کی پرواہ کیے بغیر کتنے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں جو لوگ سبہ سویرے سیر کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے سرد گرم موسم مانے نہیں ہوتا وہ بولا ایک وعدہ کرو کیا وعدہ کروں عویس نے پوچھا میرے بارے میں تم جو بھی جانوگے اپنے تک ہی رکھوگے اور کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتاؤگے میرا راز تم کسی کو نہیں بتاؤگے اس نے تاقید کی لیکن میں اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں چھپاتا عویس نے صاف لفظوں میں بتایا وقت آئے گا تو تم اسے بتا دینا لیکن تم اس سے بھی میرے بارے میں چھپا کر رکھوگے کچھ دیر کی خاموشی حال رہنے کے بعد اس نے اٹھتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا تعلق تمہاری دنیا سے نہیں ہے میں انسان نہیں ہوں بہت کچھ میرے اختیار میں ہے اور بہت سے کاموں میں بے اختیار ہوں مجھے ایک دوست کی ضرورت تھی تم مجھے مل گئے تم انسان نہیں ہو عویس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا وہ اس کے اقب میں ویٹھا تھا اور اس سے بات کرتے ہوئے دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا اور پارک میں موجود لوگ اسے اکیلے کو باتنے کرتے ہوئے دیکھ کر وہ لوگ اس کی ذہنی کیفیت پر شک بھی کر سکتی ہیں اس لیے وہ بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا نہیں میں انسان نہیں ہوں وہ اس کی طرف گھوما جین ہو بھوت ہو عویس نے اس کی آنکھوں میں جھنکا اس کے موں سے یہ حقیقت جان کر اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دور گئی تھی خوف کا ایک جھٹکا اسے لگا تھا تم مجھے کوئی بھی نام دے دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مزید بولا میں کچھ بھی ہوں تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس سے قبل عویس نے اس کے لہجے میں اتنی گہری مطانت نہیں دیکھی تھی اس کی اس بات سے عویس کو کچھ تسلی ہوئی اور جو خوف اس کے جسم میں سرائیت کر گیا تھا وہ کم ہو گیا تمہارا نام کیا ہے تم مجھے جو بھی کہہ کر پکارنا چاہو پکار لو میرا وہی نام ہوگا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے وہ بولا دوست ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور باتیں بھی چھپاتے ہو عویس نے شکوا کیا جتنا میں بتا سکتا تھا وہ میں نے بتا دیا اور جو میں نہیں بتا سکتا وہ میں نہیں بتاتا شاید اس نے اپنی مجبوری بیان کی اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے عویس نے پوچھ کر ایک بار پھر دائیں بائیں نگاہیں گھومائیں وہ پھر سیمنٹ کے وینے بینچ کے دوسرے کونے پر براجمان ہو گیا عویس اس کی طرف دیکھنے کی بجائے سامنے دیکھ رہا تھا اور اس کے کان اس کا جواب سننے کے منتظر تھے میری طاقت کا بہت سا حصہ سلب ہو چکا ہے اور طاقت کا کچھ حصہ میرے پاس ہے ایک خاص وقت ہی حد میں میں جان سکتا ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا جو کہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں اس نے کہا تمہاری طاقت کس نے سلب کی ہے عویس نے دریافت کیا بہت سی باتیں میں تمہیں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بتا سکتا بہت کچھ تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتا رہے گا بس یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں جو بھی بتاؤں گا وہ سچ ہوگا تم بہت کچھ روک سکتی ہو بس ہمت کی ضرورت ہے تمہیں اور تم ایک باہمت نوجوان ہو اس لیے میں نے تم سے دوستی کی ہے ورنہ اس یہر میں اور بھی ہیں جن سے میں دوستی کر سکتا تھا اس نے کہا اب کیا ہونے والا ہے عویس نے اچانک سوال کیا میں یہ نہیں بتا سکتا میں اتنا بائک تیار نہیں ہوں جس چیز کا مجھے بتا چلے گا اس سے میں تمہیں آگاہ کر دیا کروں گا تم میرا ذکر اپنی بیوی سے بھی نہیں کروگے وہ بولا تمہاری ترقی ہو رہی ہے کمپنی کی طرف سے تمہیں رہائش کے لیے ایک فلیٹ مل رہا ہے میری ترقی ہو رہی ہے عویس ایک بار پھر چونکا ہاں اس نے اس بات میں سر ہلایا تمہاری ترقی ہو رہی ہے یہ ناقابل یقین ہے عویس خوشگوائر حیرت سے بولا تم ایسا کہہ سکتے ہو لیکن یہ سچ ہے اس کا لہجہ پور یقین تھا تم مزاک کر رہے ہو عویس کی حیرت دوچند ہو گئی کمپنی کی طرف سے جو تمہیں فلیٹ ملے گا وہ جس بیلڈنگ میں ہے اس پلوٹ کا نمبر ستائیس ہے دوسری منزل کا ساتھویں فلیٹ اور اس فلیٹ کا نمبر ہے ستائیس عویس کو حیرت دوسری بات پر ہو رہی تھی اور حیرت کی وجہ تھی وہ ستائیس کا ہنسا جو بار بار آ رہا تھا پلوٹ نمبر ستائیس دوسری منزل کا ساتھویں فلیٹ یعنی کہ دو اور سات اور جو فلیٹ اسے مل رہا ہے اس کا نمبر ہے ستائیس تمہاری زندگی میں ستائیس کے ہنسے کی بہت اہمیت ہے اس نے یہ کہہ کر اس نے یہ کہہ کر عویس کو مزید حیران ہونے پر مجبور کر دیا ستائیس کا ہنسا عویس نے حیرت میں گوتازن دوہر آیا ہاں جیسے تم نے کمپنی میں ستائیس تاریخ کو انٹرویو دیا تھا ستائیس تاریخ کو تمہیں نوکری ملنے کا لیٹر ملا تمہاری شادی ستائیس تاریخ کو ہوئی تمہاری تاریخ پیدائش ستائیس ہے وہ ایک کے بعد ایک بتانے لگا اس کے بتانے پر عویس کو پہلی بار احساس ہوا کہ ستائیس تاریخ کس قدر اس کے ساتھ منسلک ہے اور اس کی اہمیت بھی اجاگر ہو کر اس کے سامنے آئی عویس نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی اس کا موں حیرت سے کھل گیا تھا جاؤ اور اپنی ترقی کا مزہ لو وہ کہہ کر اٹھا اور ایک طرف چل پڑا عویس تیزی سے اس کے پیچھے چل پڑا لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کے آس پاس وہاں لوگ موجود تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے وہ اکیلا باتیں کرتا ہوا پاگل دکھائی دے عویس اس کے ساتھ پارک سے باہر نکل گیا وہ اس کے آگے آگے چل رہا تھا باہر آتے ہی پارک کے جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس جگہ وہ اس سے بات کر سکتا تھا ہاں کیا بات ہے اس نے عویس کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا کیا میں تمہیں جب چاہوں بلا سکتا ہوں عویس نے پوچھا نہیں جب میں چاہوں گا تب ہی تمہارے پاس آؤں گا اس نے بلا تامل جواب دیا اور تمہارا نام کیا ہے عویس نے ایک بار پھر پوچھا جو تم چاہو کہہ کر بلا لیا کرو اس نے پھر وہی جواب دیا مثلا عویس کی انکھوں میں سوال تھا جو بھی اس نے خوشدلی سے کہا اور ہنسا تم اپنی مرضی کے مالک ہو اچانک آتے ہو اور اچانک چلے جاتے ہو اچانک کچھ بھی کہہ دیتے ہو تم اپنی مرضی کے راجہ ہو میں تمہارا کیا نام تجویز کر سکتا ہوں عویس نے کہا وہ مسکرائا اور بولا میرا نام شمک ہے شمک یہ کیا نام ہوا عویس نے اس کا نام لیتے ہوئے عجیب سامو بنایا اس لیے تو کہا تھا کہ تم مجھے جو بھی نام دینا چاہو دے دو وہ بولا تم مجھے اس نام سے پکار سکتی ہو پھر ہاتھ ملاؤ آج سے میں تمہارے ساتھ دوستی پکی کرتا ہوں عویس نے اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ اس سے کئی بار مل چکا تھا آج اس نے اپنی حقیقت اس پر منکشف کر دی تھی عویس کو خوف بھی محسوس ہوا تھا لیکن وہ جلد ہی اس کی باتوں سے مادوم ہو گیا تھا وقت آیا تو تم سے گلے ملوں گا شمک مسکرائا اور اس نے عویس سے مسافیہ نہیں کیا عویس نے اپنے بڑھا ہوا ہاتھ ہٹا لیا وہ بولا ایک بات یاد رکھنا جس موبائل پر میں نے تم سے رابطہ کیا تھا اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا میرا تم سے اسی فون پر رابطہ ہوگا چند سانیے کی خاموشی کے بعد اس نے پھر کہا وہ دیکھو اس نے دائیں طرف اشارہ کیا اور عویس کی گردن اس جانب گھوم گئی وہاں کوئی خاص بات نہیں تھی جو ہی اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا وہ اس جگہ موجود نہیں تھا وہ اس کی نگاہوں سے بھی گائب ہو چکا تھا آج اس نے عویس کو جوکوش اپنے بارے میں بتایا تھا اس سے اسے کم از کم یہ تسلی تو ہوئی تھی کہ وہ کون ہے عام حالات میں اگر کوئی ایسی مخلوق اسے کہتی کہ میں انسان نہیں ہوں تو شاید وہ ڈر کر کامپنے لگتا ممکن تھا کہ وہ سنتے ہی بے ہوش ہو جاتا لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا پہلے اس نے اپنا اعتماد اس پر بحال کیا اور اس کے بعد اس نے اپنی حقیقت اس پر منکشف کی جبکہ اس کا ذہن پہلے ہی اس بات کو قبول کر چکا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے اس لیے جیسے ہی اس نے اپنے زبان سے کہا کہ وہ انسان نہیں ہے تو جو خوف یک دم اس پر غالب ہوا تھا وہ جلدی مادوم بھی ہو گیا تھا اپنے کمرے میں جا کر جب عویس نے وہ موبائل فون علماری میں اسی جگہ رکھا تو وہ چونک سا گیا عویس نے مر کر دوبارہ وہ فون اٹھا لیا اس کی خیرہ نگائیں موبائل سے پہلے اس کے پاس پڑی بیٹری پر گئی اور پھر اس نے موبائل کو دیکھا وہ موبائل اس کے استعمال میں نہیں ہوتا تھا اس کی بیٹری اور سم کار نکال کر اس نے رکھا ہوا تھا اور موبائل کے آن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور اس موبائل فون پر اسے مسٹر شمک نکال کی تھی اور جاتے ہوئے یہ بھی تاقید کی تھی کہ وہ اس فون کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرے اسی فون پر وہ اس سے رابطہ کیا کرے گا بہت دیر تک وہ اس پر حیران ہوتا رہا اور اس موبائل فون کو اٹھا کر اپنے دوسرے موبائل کے پاس رکھ دیا جو اس کے استعمال میں رہتا تھا عویس آفیس پہنچا تو نوٹیس بورڈ پر ایک نوٹیس جسمہ تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ آج دن گیارہ بجے ایک چھوٹی سی تقریب ہے جس میں ترقی پانے والوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے یہ نوٹیس پڑھ کر وہ پرجوش ہو گیا اس کے ذہن میں کوئی ابحام نہیں تھا اپنی ترقی کے بارے میں وہ اب اپنے افسران کے موز سے سننا چاہتا تھا یہ تو اس کے علم میں ہی تھا کہ اس کی ترقی ہو رہی ہے اور اسے رہائش کے لیے ایک فلیٹ بھی مل جائے گا ساڑھے گیارہ بجے کے قریب وہ سب میٹنگ ہال میں جمع ہونا شروع ہو گئے پھر افسران آئے اور رسمی باتوں اور کام کرنے والوں کی کارکردگی کو سراتے ہوئے مختصر تقریر ہوئی اور اس کے بعد ترقی پانے والے پہلے شخص کا نام لیا گیا پھر دوسرے کا اور تیسا نام جب عویس کا پکارا گیا تو سب کے چہرے حیرت سے دنگ رہ گئے شاید کسی کو یہ شک بھی نہیں تھا کہ عویس کی ترقی ہو جائے گی جہاں اسے کچھ اور مراد سے نوازا گیا وہاں اسے فلیٹ کی چابی بھی دی گئی جہاں وہ رہائش اختیار کر سکتا تھا پلوٹ نمبر ستائیس کی دوسری منزل میں واقع وہ ساتھوں فلیٹ تھا جس کا نمبر ستائیس تھا تالیوں کی گونج میں جب عویس فلیٹ کی چابی لے رہا تھا تو اس کی چور متلاشی نگاہیں مسٹر شمک کو دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ یہاں کہیں ہو لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا ترقی پانے پر عویس کو سب نے مبارک بات دی کسی نے دل سے تو کسی نے محض رسم ادا کی تھی ایک مبارک بات ایسی تھی جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ خلوص سے بھرپور ہے وہ مبارک بات میس اتیا کی تھی میس اتیا اس کی کولیگ تھی وہ ایک اچھی اور دل کی صاف لڑکی تھی وہ سب کے بارے میں اچھا سوچتی تھی اس کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی محل نہیں تھا اب آپ کی طرف سے ایک اچھا سا ڈینر بنتا ہے میس اتیا نے عویس کی جانے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں میری بیوی آ جائے پھر تمہیں گھر بلاؤں گا تم میری بیوی سے ملنا اور اچھا سا ڈینر بھی ہوگا عویس خوشدیلی سے بولا زبردست کب آ رہی ہے وہ میس اتیا خوش ہو گئی شاید چند دنوں میں عویس نے اپنے کندھے اچھکائے میں آپ کی بیوی سے ضرور ملنا چاہوں گی میس اتیا مسکرا رہی تھی ضرور ملواؤں گا عویس نے سر ہلایا ویش یو گوڈ لک اس نے کہا تھانکس عویس ترقی پانے پر بہت مسرور تھا اتیا کے جاتے ہی عویس نے سب سے پہلے اپنے والدین کو اپنی ترقی کی خوشکبری سنائی ان سے دھیروں دعائیں لینے کے بعد جب اس نے اینی کو بتایا کہ ترقی کے ساتھ انہیں رہائش کے لیے ایک فلیٹ بھی مل گیا ہے تو سنتے ہی وہ پھولے نہیں سما رہی تھی اس خوشکبری کو سن کر اس سے بات ہونا مشکل ہو رہی تھی عویس نے اینی کو بتایا کہ اس اتوار کو وہ گھر آ رہا ہے اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ ہی آ جائے گی ان دونوں کے لیے یہ تصور ہی بہت پرمسرر تھا کہ اب وہ ایک ساتھ ایک شہر میں رہیں گے پلوٹ نمبر ستائیس کی دوسری منزل کا ساتھویں فلیٹ جس کا نمبر ستائیس تھا اس کے دروازے کے سامنے عویس کھڑا تھا دروازے کے لوک میں چابی گھومانے سے پہلے عویس نے خدا کا شکر ادا کیا دل ہی دل میں خدا سے خیر و آفیت کی دعا مانگی اور اس سے فارغ ہوا تو اس نے چابی گھومائی اور دروازے کو کھول کر پہلے اندر نگار ڈالی اور دائیں قدم اندر رکھتے ہوئے اس نے پھر خدا کا نام لیا اور اسی کے نام سے ابتدا کی وہ فلیٹ بہت ہی خوبصورت تھا بیڈ روم میں ایک ڈبل بیٹ تھا ڈرائنگ روم میں فرنیچر کرینے سے رکھا ہوا تھا ایک فریج تھی دراصل یہ فلیٹ کمپنی کے جی ایم نے چند ماہ کے لیے اپنی رہائش کے لیے رکھا ہوا تھا اس کی ذاتی رہائش تیار ہو رہی تھی یہ تمام سہولتیں انہیں کمپنی نے دی تھی اور جب وہ اپنی ذاتی رہائش میں چلے گئے تو یہ سامان جھونکا تو ہی پڑھا رہا جسے استعمال کرنے کی کمپنی نے عویس کو اجازت دے دی تھی عویس اور اینی کے لیے اس فلیٹ میں رہائش اکتیار کرنا کچھ مشکل نہیں تھا تین دن کے بعد سنڈے تھا اور عویس کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا فلیٹ کو دیکھنے کے بعد جب عویس باہر نکلا تو اس کے اسی موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی جس کے اندر بیٹری ہی نہیں تھی موبائل ہوتے وقت اس کی روشنی بھی نہیں جل رہی تھی اور سکرین بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی بس بیل ہو رہی تھی ہاں میسٹر شمک عویس نے موبائل فون کان کو لگاتے ہی کہا کیا حال ہے وہ اپنے مقصود لہجے میں بولا ہاں ٹھیک ہوں عویس نے جواب دیا کیسا لگا فلیٹ اس کی مقصود آواز اُبھری خوبصورت ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگا ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسا فلیٹ مل جائے گا عویس کی آواز خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی خوش قسمت ہو کہ ایسی اچھی کامیاب بھی اتنی جلدی مل گئی ہے اب ایک کام کرو وہ بولا وہ کیا عویس نے فوراں دریافت کیا جب اپنی بیوی کو اس فلیٹ میں لے آو تو اگلے ہفتے آفیس سے ایک ماں کے لیے چھوٹیاں لے لینا مسٹر شمک نے کہا وہ کیوں عویس نے حیرت سے پوچھا تم نے کبھی چھوٹی نہیں کی آسانی سے چھوٹیاں مل جائیں گی بس تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ اس کی آواز آئی رد و بدل وہ کیا عویس کے لہجے میں حیرت تھی اگلے ہفتے تمہاری سالگیرہ بھی ہے نا وہ یکدم بولا تو انہوں کو موج بستی میں گزارنا خوب مزے کرنا تمہیں میری سالگیرہ کا پتہ ہے کیا عویس نے اس بات میں سارے ہلاتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا پتہ ہے تو کہہ رہا ہوں مجھے تمہاری سالگیرہ کی تاریخ یاد ہے اس نے فوراں جواب دیا مسٹر شمک میں تم سے ملنا چاہتا ہوں عویس نے زور دے دیا دوسری طرف سے آواز آنی بند ہو گئی اور عویس نے دو تین بار ہیلو ہیلو کہہ کر موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا عجیب تھا اس کا آنا جانا بولنا کچھ کہنا چپ ہونا سب کچھ اچانک ہی ہوتا تھا فلیٹ ملنے کی خوشکبری جب عویس نے چاچا جان اور سب گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور جب اس نے یہ بتایا کہ اب وہ وہاں منتقل ہو جائے گا تو جیسے سب ہی اداس ہو گئے لیکن چچا جان نے یہ کہہ کر سب کی اداسی دور کر دی کہ عویس کون سا دور جا رہا ہے یہاں سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہی تو اس کا فلیٹ ہے اپنی گاڑے میں جاؤ تو مزے ورنہ اس جگہ تک یہاں سے دو نمبر بس مل جاتی ہے یہ بھی آ جائے کریں گے اور ہم بھی چلے جائے کریں گے بہرحال سب ہی خوش ہوئے تھے یہاں عویس ایک بات اور سوچ رہا تھا اس جگہ سے اس جگہ کا فاصلہ سات کلومیٹر تھا جہاں اسے فلیٹ ملا تھا اور یہاں سے وہاں تک دو نمبر بس جاتی تھی یعنی کہ کسی نہ کسی طرح سے دو اور سات کا ہنسا یہاں بھی منسلک تھا عویس آفیس میں کام کر رہا تھا جب اسے چچا جان کا فون موصول ہوا کہ انہیں حافظ عبدالقدور صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ اسے آج ہی ملنا چاہتے ہیں عویس کچھ دیر کے بعد آفیس سے ان سے ملنے کے لیے نکل گیا عویس کی آمد کے بارے میں جانتے ہی انہوں نے اسے اپنے مقصود کمرے میں بلالیا کمرہ مسور کن خوشبو کی محق سے نہایا ہوا تھا اس کمرے میں جاتے ہی ایک عجیب ہلکے بھلکے سکون کا احساس آدمی کو اپنے حسار میں لے لیتا تھا کچھ خیر خیریت کی باتوں کے بعد وہ اپنے شیرین لہجے میں بولے آپ سے ایک بات پوچھنا تھی جی حکم کیجئے عویس سادت مندی سے بولا اس دن ہم فجر کی نواز کے بعد ٹہلنے کے لیے باہر نکلے تو آپ صبح پارک میں موجود تھے انہوں نے یہ کہہ کر عویس کی جانب دیکھا ہاں میں اس دن وہاں موجود تھا صبح صوہرے پارک میں ہونے والی مسٹر شمک سے ملاقات اس کے ذہن میں گھوم گئی آپ کے ساتھ ایک صاحب بھی تھے ان کی نکاحیں بدستور عویس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی عویس ان کی بات سنن کر کچھ تضبضب کا شکار ہوا ہاں آپ نے دیکھا تھا کیا کب سے ملاقات ہے ان کے ساتھ انہوں نے سوال کیا عویس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے یہ حقیقت تھی کہ وہ ان سے کتین جھوٹ نہیں بول سکتا تھا یہی کوئی 20-25 دن ہو گئے ہیں ہم اسی وقت آپ کی طرف آنا چاہتے تھے لیکن وہ اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا اس کے ساتھ ہی آپ بھی چل پڑے تھے میں اکیلا ہی تھا عمر کے اس حصے میں تیز نہیں چل سکتا ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور کسی ایسی شخص کے آنے کی اطلاع دی جو گہر متوقع اور اچانک ان کے ہاں آ گئی تھی حافظ صاحب سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے دراصل ہم کل ایک ماہ کے لیے انڈیا جا رہے ہیں مختلف شہروں میں خطاب ہیں اور جو ابھی آئے ہیں وہ میرے استاد ہیں میں معذر چاہتا ہوں کہ مجھے اسی وقت اپنے استاد محترم کے پاس جانا ہوگا آپ ایک کاغذ پر اپنا موبائل نمبر لکھ دیں میں آپ سے آج ہی رابطہ کروں گا اور ہاں کبھی موقع ملے تو اس کا بازو پکڑ لینا باقی باتیں پھر ہوگی اس کے ساتھ ہی وہ جلت میں اپنی جگہ سے اٹھے اپنے استاد محترم کی آمد کے سامنے وہ کسی غفلت سے کام نہیں لینا چاہتے تھے انہوں نے اجازت لی اور اس کمرے سے چلے گئے اویس نے ایک کاغذ پر اپنا نام اور موبائل نمبر لکھ دیا اسے اس بات پر حیرانی ضرور تھی کہ جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا وہ حافظ صاحب کو نظر آ گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے بارے میں یقیناً کوئی اہم بات کرنا چاہتی ہوں گے رات کا کھانا کھانے کے بعد اویس اس بیادت ٹہلنے کے لیے باہر نکل گیا وہ خرامہ خرامہ چلتا ہوا جا رہا تھا اویس اس خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اب اینی بھی اس کے ساتھ چہل قدمی کے لیے ہوا کرے گی اینی کو چہل قدمی کرنے کا اس سے بھی زیادہ شوق تھا اور وہ اس شہر میں آ کر بہت خوش ہوگی اویس اس کے خیالوں میں کھو گیا تھا اور اسے یہ بھی لگنے لگا تھا جیسے اینی اس کے ساتھ چل رہی ہے پھر یک دم اویس کو حافظ صاحب کا خیال آ گیا جن کے فون کا وہ اسی وقت سے انتظار کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی متحرک اور مصروف شخصیت ہیں یقیناً وہ اسی وجہ سے ابھی تک اس سے رابطہ نہیں کر سکے ہوں گے ہیلو اویس اپنے ہی خیالوں میں مستقرک چلا جا رہا تھا کہ اسے یہ آواز سنائی دی اس نے چونکر اس جانب دیکھا مسٹر شمک کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر وہی مقصود مسکراہت ایاں تھی تم یہاں اویس نے رکھ کر پوچھا چلتے رہو وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر چل رہے تھے ان دونوں میں کم از کم ایک فٹ کا فاصلہ تھا جب میں کہتا ہوں کہ ملو تب تو ملتے نہیں ہو اور جب تمہاری مرضی ہوتی ہے تو تم اچانک آ جاتی ہو یہ کہتے ہوئے اویس کو اندیشہ تھا کہ وہ آج حافظ صاحب سے ہونے والی ملاقات کا تذکرہ کرے گا اچانک اور میں لازم و ملزوم ہیں وہ مسکرایا اور پھر تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کا راجہ ہوں میں تم سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں اویس نے اچانک کہا کیوں وہ چلتے ہوئے بولا مجھے ترقی ملی ہے اور میں اپنے دوست سے اس خوشی میں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں اویس نے جواب دیا اس سے کیا ہوگا وہ مسکرایا مجھے خوشی ہوگی اویس نے کہا خوشی تو میں تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں اس نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا یہ قسمت اور نصیب کی بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بہت جلد بہت کچھ مل جاتا ہے اور بہت سے اسی جگہ کھڑے رہتے ہیں جہاں سے انہوں نے چلنے کا آغاز کیا تھا لیکن اویس نے کہنا چاہا اس نے اس کی بات کارٹ دی اپنی سالگیرہ پر کیا توفہ لینا چاہتے ہو شاید اس نے یہ بات موضوع بدلنے کے لیے کی تھی کس سے توفہ لینے کی بات کر رہے ہو تم اویس نے پوچھا مجھ سے میں تمہاری سالگیرہ پر ایک توفہ دینا چاہتا ہوں جو تمہیں پسند ہو جو تمہیں اچھا لگے اس نے کہا توفے میں دیا ہوا تو ایک پھول ایک دعا ہی بہت ہوتی ہے تم جو چاہو مجھے دے دینا اویس برمیلا بولا اس نے اویس کی طرف دیکھا اور مسکر آیا یہاں رک جاؤ یہ جگہ رکنے کے لیے مناسب ہے اور پھر یہاں میں نے تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے میری بات کو اور سے سننا اویس رک گیا وہ اس علاقے کا بڑا چوراہا تھا اور وہ دونوں ایک طرف چوراہے کی ایک نکڑ میں کھڑے تھے اس جگہ ٹریفک کا رش رہتا تھا اور رات نو بجے کے بعد اس رش میں کمی آ جاتی تھی اس چوراہے میں مختلف دکانے تھی جیسے ہی تقریباً دس بجتے تمام دکانے بند ہو جاتی تھی تو یہاں کسی آتی جاتی کار کا گزر رہ جاتا تھا وہ بولا جہاں تم کھڑے ہو اس جگہ تمہاری کولیگ مس اتیا کھڑی ہوگی بلکل اسی جگہ اس کے اچانک کہنے پر اویس نے چونکر پہلے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا اور پھر متحیر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اسے حیرت تھی کہ یہ مس اتیا کا ذکر کیوں کر رہا ہے کیا یہ اسے جانتا ہے جیسے ہی وہ سڑک عبور کرنے کے لیے اس فٹ پات سے ایک قدم نیچے رکھے گی اس طرف سے ایک کار آئے گی مسٹر شمک ہاتھ کے اشارے سے اویس کو بتا رہا تھا اور وہ ششدر اس کی طرف دیکھ رہا تھا کچھ دیر وہ چپ رہ کر دائیں بائیں دیکھنے لگا اویس اس کا موں تک رہا تھا پھر وہ بولا کار بے کابو ہوگی اور رفتار میں ہوگی اس کا لہجہ پوری سار ہو گیا تھا جیسے سنسان علاقے میں سام کی بھونکار ہو یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اویس کے دل کی دھرکن تیز ہو گئی تھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ کم سے کم بات کرے کیونکہ لوگ آ جا رہے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے مشکوک نیگاہوں سے دیکھے وہ پھر بولا وہ کار مسٹر اتیا کو ٹکر مار دے گی نہیں اویس کے موں سے یک دم نکلا اس کی طرف دیکھنے لگی اویس نے یک دم اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور کان سے لگا لیا وہ خاتون سر مار کر آگے چلی گئی دراصل اس کے موں سے نہیں یک دم اور خوف زدہ سی آواز میں نکلا تھا کہ اس خاتون کا سن کر رکنا حیرت کی بات نہیں تھی وہ بے کابوکار مسٹر اتیا کو ٹکر مار دے گی اس نے پھر دہر آیا اور مسٹر اتیا اس جگہ جا گرے گی ایسا نہیں ہوگا اویس نے ترب کر کہا موبائل فون اس کے کان کو لگا ہوا تھا اور وہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہے اس کا لہجہ ان حیرت انگیز لمحات میں بھی آئستہ ہی تھا اس کی نگاہیں مسٹر شمک پر مرکوز تھی ایسا ہوگا مسٹر شمک نے اویس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اتمنان سے کہا یہ کب ہوگا اویس نے بے تابی سے پوچھا وہ چپ ہو گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا اس کی خاموشی اویس کو زہر لگ رہی تھی اویس نے پھر پوچھا یہ کب ہوگا اویس نے موبائل فون اپنے کان سے لگائے ہوا تھا اور اس سے لگتا تھا کہ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہا ہے اس لئے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا اویس کا لہجہ مضرب تھا یہ کب ہوگا یہ نہیں جاننا چاہوگے کہ کار میں کون ہوگا اس نے اویس کی بات کا جواب دینے کی بجائے یہ سوال کیا کون ہوگا کار میں اویس کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا سرخ رنگ کی بے کابو کار ہوگی تیزی سے نکلے گی یہاں سے وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا کار کون چلا رہا ہوگا اویس نے یکدم تیز لہجہ میں پوچھا اس کا تیز لہجہ سن کر ارد گرد کے لوگ چونکے لیکن اس کے کان کو لگا موبائل فون اس کی ڈھال بنا ہوا تھا اویس یہ سب سنتے ہی شدید حیرت سے دوچار ہو گیا تھا اس کی نگاہوں میں عجیب سی سرخی اتر آئی تھی اس کا لہجہ خوفناک ہو گیا تھا سرخ کار میں تم ہوگے وہ کار تم چلا رہے ہوگے میں اویس خبرہ گیا یہ انکشاف اس کے لیے انتہائی حیران کون تھا کہ جو کار مس اتیا کو ٹکر مارے گی اس کے ڈرائیونگ سیٹ پر اویس ہوگا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی ہاں تم اس نے کہا تم چلا رہے ہوگے وہ کار لیکن میرے پاس کوئی کار نہیں ہے بلکہ میرے کزن کے پاس بھی جو کار ہے وہ سفید رنگ کی ہے اویس نے جلدی سے کہا اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی اور بولتے ہوئے اس کے ہونٹ تھر تھرانے لگے تھی وہ کار سرخ ہی ہوگی اس نے جیسے اویس کو یقین دلانے کے انداز میں کہا اور تمہارے پاس کار آ جائے گی لیکن وہ سرخ کار میرے پاس کہاں سے آئے گی اویس نے مجتربانہ انداز میں پوچھا آئے گی اور ضرور آئے گی اس کے لہجے میں لاپروائی تھی اور کہتے ہوئے اس میں بے یقینی کی خفیف چھلک بھی آیا نہیں تھی یہ واقعہ کب ہوگا اویس نے اس کیال سے پوچھا تاکہ وہ وقت سے پہلے اس کا صدیباب کر سکے وہ چپ تھا اور اویس اس سے وقت معلوم کرنے کے لیے بے کراری سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ یوں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی کو متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو پھر وہ دو قدم آگے چلا گیا وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اس بات کا متونی تھا کہ وہ اسے اس کے سوال کا جواب دے تاکہ وہ میس ستیا کو وقت سے پہلے ہی بچانے کے لیے کوئی کوشش کرے تم مجھے میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے اویس اپنی بہچانی پر کابو نہیں پا رہا تھا میسٹر شمک چلتا ہوا اس چوک سے آگے چلا گیا تھا اور اویس اس کے ساتھ چل رہا تھا مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس نے دور تک دیکھا اور وہ متفکر تھا تم کیا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو اویس نے پوچھا مجھے دیکھنے دو اس نے اویس کے سوال کی کوئی پرواہ نہیں کی تم میری بات کا جواب دو کہ یہ سب کب ہوگا کیا وقت ہوگا آج کل کب اویس پوچھنے لگا اچانک چلتے ہوئے کوئی اویس سے ٹکر آیا تو اس کی توجہ میسٹر شمک سے ہٹ گئی اور جیسے ہی سنبھل کر اس نے پھر میسٹر شمک کی طرف دیکھا وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اویس نے دائیں بائیں دیکھا لیکن وہ اس کی نظروں سے بھی اوجل ہو گیا تھا جیسے اچانک وہ اس کے سامنے آیا تھا اسی طرح اچانک وہ چلا بھی گیا تھا اویس پندرہ بیس منٹ تک اس جگہ کھڑا رہا اس کی عجیب بے چین اور بے قرار سی حالت ہو گئی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اویس کے پوچھنے پر بھی اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اتیا کے ساتھ حادثہ کب رونما ہونے والا ہے اویس اس جگہ کھڑا ہو کر اتیا کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا اویس یہ بات اتیا سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس چوراہے کی طرف مت جانا ورنہ تمہیں ایک سرخ کار کچل دے گی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ براجمان ہوگا کیا وہ اس کی بات سن کر یقین کرے گی کہ اسے مزاق سمجھ کر خوب ہنسے گی اور پھر کیا وہ یہ سب کچھ اسے کہہ سکتا تھا مگر کیسے کہتا کس بنیاد پر اس حقیقت کو کھول کر وہ کیا کہتا کہ اسے یہ سب بتانے والا کون ہے اسے کیسے پہلے ہی علم ہو گیا اتیا کو کچھ بھی بتانا فضول تھا اویس نے یک دم سوچا کیونکہ جس سرخ کار کے ساتھ اتیا کو حادثہ پیش آنا تھا اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر اسے ہونا تھا اس کے پاس سرخ کار نہیں تھی اور اتیا کو اس حادثے بچانے کا دوسر طریقہ یہ تھا کہ وہ واپس فلیٹ میں جا کر اپنے کمرے میں بند ہو جائے اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اویس ان سوچوں میں دور تک ہوتے لگاتا رہا سچ بات یہ تھی کہ اسے بھی مسٹر شمک کی یہ بات مزاق ہی لگی تھی وہ خوامخوا سوچوں میں سرگردہ اپنا دماغ خود ہی چاٹ رہا تھا اس نے اسے محض الچھایا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ترقی کی خوشی میں اس نے اس کے ساتھ مزاق کیا ہو اویس سوچتے ہوئے واپس اپنے فلیٹ کی طرف چل پڑا اویس ابھی بیلڈنگ کے مین گیٹ سے داخل ہی ہوا تھا کہ چوکی دار نے اسے آواز دی سر اویس فوراں اس کی طرف متوجہ ہوا جس کرسی پر وہ بیٹھتا تھا اس پر اس عمارت کے ایک رہائشی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے ان کی عمر ساٹھ سال کے لگ بھگ تھی اویس اکثر انہیں آتا جاتا دیکھتا تھا وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے کیا بات ہے اویس نے پاس جا کر پوچھا یہ ابھی ابھی آئے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یہ دل کے مریض ہیں سینے میں شدید درد ہے ان کی فیملی بھی کہیں گئی ہوئی ہے چوکی دار نے بتایا اویس نے ان کی نبز دیکھی اور پوچھا انکل اس موقع پر آپ کوئی دوائی کھاتی ہیں تو مجھے بتائیں کیا وہ آپ کی جیب میں ہے آپ کی فلیٹ میں ہے سر پلیز مجھے سپارے میں بتائیں مجھے ڈاکٹر سبحانی کی پاس لے چلو ساحل ہسپٹل میں وہ بامشکل بولے تکلیف کی شدد سے انہوں نے اپنا ہاتھ سینے پر اکھا ہوا تھا ان کی طبیعت کافی خراب تھی ان کی کار وہ کھڑی ہے پارک بھی نہیں کر سکے چوکی دار نے فوراں ایک طرف اشارہ کیا اویس نے جلدی سے کیونکہ اس کار کا رنگ سرکھ تھا او خود آیا اویس کے موہ سے نکلا جلدی پلیز ان کی درد بھری آواز نکلی میری مدد کرو مجھے فوری ہسپٹل لے جاؤ میں مر رہا ہوں ان کی زبان سے بامشکل جملہ نکلا اویس نے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید اسے کوئی اور نظر آجائے تاکہ اس گاڑی میں وہ انہیں لے جائے وہ ڈر گیا تھا لیکن پاس کوئی بھی نہیں تھا جلدی کیجئے سر انہیں شدید درد ہے چوکی دار نے تشویش سے کہا آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ درد اور تکلیف سے نڈھال ہوتے جا رہے تھے ان کی زندگی بچانے کا سوال تھا اور میسٹر شمک کی وہ بات بھی اویس کو گھیرے ہوئے تھی کہ سورک کار کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ میس ستیا کو کچل دے گا اور ساحل ہسپٹل جانے کے لیے راستہ بھی وہی ہوگا اس چوراہے سے آگے جا کر دائیں طرف وہ ہسپٹل تھا اویس عجیب ششو پنج میں پڑ گیا تھا اس صورتحال میں نہ تو وہ راہ فرار حاصل کر سکتا تھا اور نہ ہی لے جانے سے ان کار کے الفاظ اپنے مو سے نکال سکتا تھا اور انہیں اس سورک کار میں لے جاتے ہوئے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا وکیل کی طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی وقت ضائع کرنا اس کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا لاچار اویس نے اس کاری کی ڈرائیونگ سیڈ ڈرتے اور گھبراتے ہوئے سنبھال لی وہ کار موڑ کر ان کے پاس لیا اس کی نگاہیں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی اور مل جائے تو وہ انہیں سورک کار میں لے جانے کی ڈیوٹی اس کے سپرد کر کے وہ اپنے فلیٹ میں چلا جائے وکیل صاحب کو اویس اور چوکی دار نے سہارا دے کر کار میں آگے بٹھایا ایک بار پھر اس نے دائمائیں دیکھا کہ شاید کوئی آ جائے لیکن جانے سب لوگ کہاں چلے گئے تھے کہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا اویس کی آنکھوں کے سامنے مس اتیا کا چہرہ بار بار آ رہا تھا مجبوراں اویس کار ڈرائیو کرتا ہوا اسے بیلڈنگ سے باہر لے گیا اس ہسپتال تک جانے کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی تھا لیکن وہ گھوم کر اس طرف جاتا تھا جبکہ وکیل صاحب کی حالت ایسی ہوئی جا رہی تھی کہ انہیں جلد از جلد ہسپتال پہنچانا بہت ضروری تھا ان کی زندگی بچاتے ہوئے وہ کسی کوتاہی کا مرتقب نہیں ہونا چاہتا تھا عجیب صورتحال تھی کہ ایک کی جان بچانے کے لیے اویس جا رہا تھا جبکہ دوسرے کی جان اس کے ہاتھوں جانے کا خطرہ تھا اس کا دماغ دیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیسے اس چوراہے تک نہ جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ وکیل صاحب کی طبیعت سنبھل جائے اور اسے اس جگہ سے کار واپس لے جانے کا موقع مل جائے مجھے شدید درد ہو رہا ہے پلیز تیز چلو وکیل صاحب نے بامشکل کہا ان کی آنکھیں بند تھی اور شاید وہ اس عمر میں بھی مضبوط قوت ایرادی کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا ویس نے کار کی رفتار اور بڑھا دی سامنے وہ چوراہا نظر آنے لگا تھا رات کا وقت تھا اس لیے اسے دور سے اس جگہ مس اتیا کھڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ بے چین تھا کہ کسی طرح سے مس اتیا کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور وہ اسے مطلع کر سکے کہ وہ اس جگہ پر اگر ہے تو یہاں سے ہٹ جائے گاڑی چلاتے ہوئے اویس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور مس اتیا کا نمبر بھی لانے لگا جو ہی اس سے رابطہ ہوا وہ بولا مس اتیا تم کہاں ہو آپ اویس بول رہے ہیں مس اتیا نے اویس کی گھبرائی ہوئی آواز سنی تا پوچھا ہاں میں اویس بول رہا ہوں آپ اس وقت کہاں ہیں اویس نے اجلت سے پوچھا الچن اس کے چیرے سے مترشہ تھی اچانک ویکیل صاحب شدید در سے ایسے کراہے کہ اویس کو فوراں ان کی طرف دیکھنا پڑا اس نے موبائل فون اپنی گود میں رکھا اور وہ ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر ملنے لگا اسی اصنا میں سامنے ایک سائیکل سوار کار کے اتنا قریب آ گیا کہ اگر وہ یکدم سٹیرنگ نہ گھوماتا تو وہ پیچھے سے اسے ٹکر مار دیتا جو ہی اویس نے سٹیرنگ گھومایا اس کی نگاہ اس جگہ پر چلی گئی جہاں مس اتیا کندے سے ہینڈ بیگ لٹکائے فٹ پات سے نیچے اتر رہی تھی اوہ شٹ اویس نے دان پیسے اسے ریکھتے ہوئے اس کا خوف اور بھی بڑھ گیا اس کا موبائل فون گود سے گر کر نیچے اس کے پیروں میں گر گیا تھا اس گھبرہت اور خوف میں کار بھی بے کابو ہو گئی تھی اویس مس اتیا کو ہر ممکن بچانا چاہتا تھا دائیں طرف ٹریفیک تھی اس طرف وہ کار نہیں گھوما سکتا تھا اس کی سائیڈ پر فٹ پات تھا اویس نے اتیا سے دس فٹ کے فاصلے پر کار کی بریک لگا دی بریک لگنے سے کار کے ٹائروں کی چیخ بلند ہوئی اس آواز کو سنتے ہی مس اتیا نے گھبرا کر اس کی کار کی طرف دیکھا اتنے میں اویس کے اکب سے آنے والی کار نے اس کی کار کی اچانک بریک لگنے سے کار کو ٹکرانے سے بچاتے ہوئے تیزی سے بائیں مڑا اور کسی تیر کی طرح وہ اس کی کار کے برابر سے گزر کر پھر اپنی سائیڈ کی طرف آنے کے لیے جو ہی اس رفتار میں اس کار کا سٹریرنگ گھوما وہ کار بے کابو ہو گئی اور کار مس اتیا سے ٹکرائی اور مس اتیا اڑتی ہوئی دور جا گری وہ سڑک پر خون میں لدپد پڑی تھی اویس حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا لوگ جمع ہو رہے تھے ایک کھلبلی مچ گئی تھی اسے ہسپتال پہنچانے کے لیے فوراں چھوڑ برپا ہو گیا تھا دوسری طرف وکیل صاحبی کار میں نڈھال پڑے تھے اویس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ مس اتیا کی مدد کے لیے بھاگے یا کہ وکیل صاحب کو ہسپتال پہنچائے وہ ایک بار پھر اپنی کار کی طرف بڑھا کیونکہ مس اتیا کو لوگ ہسپتال پہنچانے کے لیے ایک کار میں ڈال رہے تھے جو ہی اویس مس اتیا کو ٹکر مارنے والی کار کے پاس سے گزرا وہ ٹھٹھک کر رکھ گیا کیونکہ جس کار نے مس اتیا کو ٹکر ماری تھی وہ بھی سرخ رنگ کی کار تھی اویس اس کار کو حیرت سے دیکھے جا رہا تھا سیول ہسپتال کے شعبہ حادثات وارڈ میں مس اتیا ہسپتال کے کمرے میں بیٹ پر چت لیٹی ہوئی تھی اس کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی ایک ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی وہاں پلستر چڑھا ہوا تھا کمر کی ہڈی کو بھی نقصان پہنچا تھا اس کے علاوہ اور بھی جسم پر چھوٹے آئی تھی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مس اتیا کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن علاج مالجے کے لیے اسے ہسپتال میں ڈاکٹر کے زیرے علاج رہنا پڑے گا عویس نے وکیل صاحب کو ہسپتال پہنچا دیا تھا ان کا علاج شروع ہو چکا تھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ ان کے فیملی ڈاکٹر تھے ان سے وکیل صاحب کے بیٹے کا فون نمبر لے کر عویس نے اسے فون کر کے اطلاع کر دی تھی وکیل صاحب کے بیٹے نے ہسپتال پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی جو ہی وکیل صاحب کی فیملی آگئی عویس کو اس جگہ سے جانے کا موقع مل گیا وہ سیدھا اس ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں میس اتیا زیرے علاج تھی عویس بہت دیر تک اس کمرے کے باہر کھڑا رہا جہاں میس اتیا زخمی حالت میں لیٹی ہوئی تھی اس نے متدد بار اٹھ کر دروازے میں لگے شیشے سے میس اتیا کو دیکھا لیکن اس کی اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی حالکہ وہ اس وقت ہوش میں تھی اس کی فیملی کے افراد وہاں موجود تھے میس اتیا کے والد صاحب سے جب عویس نے مصافیہ کیا تھا تو اس نے اپنا تعرف کراتے ہوئے بتایا تھا کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا تھا وہ اس وقت وہاں ہی موجود تھا لیکن وہ خود دل کی تکلیف میں مبتلا ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ باروقت میس اتیا کی مدد نہیں کر سکا تھا وہ اور میس اتیا ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ مل لیں اتیا ہوش میں ہے اچانک میس اتیا کے والد صاحب عویس کے پاس جا کر بولے اس وقت کمرے میں صرف میس اتیا کی والدہ ہی تھی عویس نے چونکر ان کی طرف دیکھا اور کمرے میں چلا گیا میس اتیا کو اس حالت میں دیکھ کر عویس کو شدید دکھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ اسے میسٹر شمک پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ جس نے وقت نہ بتا کر ایک معصوم اور اچھی لڑکی کو اس حال میں پہنچا دیا تھا اگر وہ مزید بتا دیتا تو وہ اس حادثے کے ہونے سے قبل ہی میس اتیا کی مدد کر سکتا تھا کیسی ہیں آپ عویس نے پاس جا کر میس اتیا سے پوچھا میس اتیا نے عویس کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھا اور اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود سوال کر دیا آپ کو کیسے بتا چلا اس کی آواز نحیف تھی یہ حادثہ میری نگاہوں کے سامنے ہی پیش آیا تھا میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا عویس نے جواب دیا ہاں آپ نے مجھے اس وقت فون بھی کیا تھا لیکن بات پوری نہیں ہوئی تھی ہسپتال میں مجھے آپ لے کر آئے تھے میس اتیا نے یاد کرتے ہوئے دریافت کیا نہیں میں کیونکہ خود ایک مریض لے کر جا رہا تھا اس لئے میں تمہاری این وقت پر کوئی مدد نہیں کر سکا مجھے اس کا افسوس ہے وہ صاحب دل کی تکلیف میں مبتلا تھے اور میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہا تھا عویس نے بتایا اس میں افسوس کی کیا بات ہے آپ اس وقت خود مشکل میں تھے وہ کون تھے میس اتیا کی آواز میں گنودگی تھی خیر یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے عویس کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھی میں ٹھیک ہوں ایسا لگتا تھا جیسے میس اتیا پھر نین کی وادی میں جا رہی تھی آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے فکر اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے عویس نے میس اتیا کو حوصلہ دیا ڈاکٹر صاحب نے اور کیا میری بارے میں بتایا ہے آپ کو میس اتیا کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ نین میں سوال کر رہی ہو گنودگی اس پر غالب آ رہی تھی اور یہ کہ آپ جلد گھر چلی جائیں گی آپ آرام کریں میں پھی رہوں گا عویس نے ہولے سے کہا اور اس جگہ سر کر کمرے سے باہر نکل گیا وہ افسردہ تھا جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلا وہ چونک پڑا راہداری میں دیوار کے ساتھ جہاں بیٹھنے کے لئے لکڑی کے بینچ رکھے ہوئے تھے وہاں ایک بینچ پر کچھ لوگوں کے ساتھ میسٹر شمک بھی بیٹھا ہوا تھا پہلے دن سے لے کر اب تک اس کا وہ ہی ہولیا تھا وہ اپنی جگہ یوں براجمان تھا جیسے وہ اپنے خیالوں میں مستقرک اس بات سے بینیاز کہ اس سے کچھ فاصلے پر عویس کھڑا اسے دیکھ رہا ہے عویس چلتا ہوا اور پھر اس جگہ کی طرف نظر ڈالی جو اس کی دانست میں خالی تھی عویس اس کی طرف دیکھتا رہا اس کے برعکس میسٹر شمک نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ اپنی ہی سوچوں میں مستقرک تھا اس بینچ پر بیٹھا ہوا وہ آدمی حیرت سے کبھی عویس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی اس کی نگاہ بینچ کی اس خالی جگہ پر چل جاتی تھی وہ اس مخمسے میں تھا کہ یہ شخص اس جگہ کھڑا کیا دیکھ رہا ہے کچھ میت کہنا کچھ کہو گے تو یہ سب لوگ سمجھیں گے تم پاگل ہو گئے ہو جو دیوار کے ساتھ باتیں کر رہی ہو میسٹر شمک اپنے مقصود لہجے میں بولا عویس کو غصہ آ رہا تھا میں تم سے کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آیا تھا کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولا میں نے کہا تھا کہ میس اتیا کو حادثہ پیش آنے والا ہے سورک کار بھی تمہارے پاس آگئی تھی اسے تم چلا بھی رہے تھی میری بات میں کوئی مغالطہ تو نہیں تھا میسٹر عویس وہ کہہ کر اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا عویس کا دل چاہا کہ وہ ابھی چیز کر اپنے دل و دماغ میں سوالوں کے امبار کی بارش اس پر کر دے لیکن اس جگہ بولنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا وہ برداشت کر کے چپ رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو میسٹر شمک نے اس کی طرف دیکھ کر جیسے اس کے جواب کا انتظار کیا ہو پھر وہ بولا یقیناً تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوگے آؤ میرے ساتھ باہر جا کر بات کرتے ہیں شمک باہر جانے کی طرف چل پڑا عویس نے بھی اس کے پیچھے قدم اٹھا دیئے یک دم وہ رک گیا اور عویس کو بھی رکنا پڑا شمک نے عویس کی طرف دیکھا ایک نظر دوسری طرف دیکھ کر شمک بولا میں باہر لون میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تم اس کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک جاؤ جہاں میس اتیا زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ ایک شخص ہاتھ میں اسلہ لیے بھاگتا ہوا آئے گا اور وہ اس کمرے میں جا کر میس اتیا کے سر پر ریولور رکھ سکتا ہے تاکہ وہ اس کی آر میں اس ہسپتال سے باہر جا سکے یہ کیا بکواس کر رہے ہو عویس نے دھیمے لہجے میں دانت پیسے وہ اس کی بات سن کر چونگ پڑا میری باتوں کو بکواس مت کہو جب وہ بھاگتا ہوا آئے گا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ میس اتیا کے کمرے میں جا کر اسے یرگمال بنا لے شمک یہ کہہ کر اس کی بات کا انتظار کیے بغیر اس جگہ سے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر کی طرف چال پڑا عویس اس جگہ کھڑا حیرت سے کبھی شمک کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور کبھی اس کی نگاہ اتیا کے کمرے کی طرف اٹھ جاتی تھی اسے لگا کہ اس اسپتال میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے شمک نے اسے جان چھڑانے کے لیے یہ بہانہ کیا ہے کون ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلحہ تان کر اس طرف بھاگتا ہوا آ جائے نا چاہتے ہوئے بھی وہ میس اتیا کے کمرے کی طرف چال پڑا وہ اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ عجیب مخمسے میں تھا اتیا سو رہی ہے اتیا کا باپ یک دم اویس کو دروازے کے پاس دیکھ کر پینٹ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا میں یوں ہی ایسے ہی ادھر آ گیا تھا آپ بیٹھیں اویس کی نگاہیں دائیں بائیں گھوم رہی تھی آپ بھی ادھر آ جائیں اتیا کے باپ نے کہا وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ ہے ہاں میں بھی آتا ہوں ایک فون کرلوں میں ہسپتال سے جانے ہی والا تھا اویس نے اپنی جیب سے فون نکال کر ایسے ہی نمبر میں لانے شروع کر دیئے اویس اس کمرے کے پاس ٹہلتے ہوئے دائیں بائیں نظر گھوم رہا تھا اسے کچھ بھی غیر معمولی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس ہسپتال میں کیسے کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بینک تو نہیں ہے کہ کوئی اسلاہ لہراتا ہوا اس طرف آ جائے اور ایک ہلچل برپا ہو جائے اویس اپنے آپ سے سوال کرنے لگا اویس نے اپنا موبائل فون جیب میں ڈالا اور اس جگہ سے جانے کے لیے جنہی اس نے ایک قدم اٹھایا ٹھیک اس وقت اس کی نگاہ سامنے داخلی دروازے پر پڑی اور اس کی متحیر نگاہیں اسے جگہ جم گئی ایک درجن پولیس والوں کی حفاظت میں ایک ویلچئر اس طرف آ رہی تھی اس ویلچئر پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے قیدیوں والا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اس کا سر جھکا ہوا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو اس کی ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی جس کی زنجیر ساتھ چلتے ہوئے ایک سپاہے کے ہاتھوں میں تھی پولیس اس کے اردگرد چل رہی تھی اویس غیر ارادی طور پر کمرے کے دروازے کے سامنے رکھ گیا اس کی نگاہیں بدستور اس قیدی کی طرف تھی جو شاید میڈیکل چیک اپ یہ ڈاکٹری سہولت کے لیے یہاں لیا گیا تھا مان اویس نے دیکھا کہ ساتھ چلتے ہوئے ایک سپاہی نے اسے لگا جیسے اس قیدی کو سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہاں سے فرار کرانے کی ایک کوشش ہو یہ بھی ممکن تھا کہ اس قیدی کو بھگانے کے لیے یہاں کسی بیمار کا بہان نہ کر کے لیا گیا ہو اچانک وہ قیدی جو سر جھکائے بیہوشی کے آلم میں ویلچیر پر بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اس سپاہی کے ریوالور پر ہاتھ رکھا اور آنن فانن اسے نکال کر اپنے ہاتھوں میں لے کر اسی سپاہی کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے دھاڑا پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا ہٹ جاؤ پیچھے ورنہ کوئی نہیں بچے گا اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ اس جگہ خوف سرائیت کر گیا یک دم ایک خلچل برپا ہو گئی پولیس کے چلتے قدم رک گئے وہ الٹ ہو کر اسی جگہ کھڑے ہو گئے اس اسپتال میں موجود لوگ بھی یہ سب دیکھ کر جو جہاں تھا وہ اسی جگہ رک گیا اور جسے وہاں سے دائیں بھائی نکلنے کا موقع مل گیا اس نے برک رفتاری سے وہ موقع ضائع نہیں کیا ہٹ جاؤ ایک طرف ہٹ جاؤ وہ قیدی چیخا وہ اس سپاہی کو دبوچے پیچھے بھی ہٹ رہا تھا اواز سے وہ کچھ ہی فاصلے پر تھا تم یہ بے وکفی مت کرو جس سپاہی کو اس قیدی نے دبوچہ تھا وہ بولا اواز نے اس کی مدد کرتے ہوئے اسے خود دیکھا تھا اس لیے ورنہ گولی مار دوں گا قیدی نے درشت لہجے میں اسے کہا کھوپڑی اڑا دوں گا اچانک ایک گولی چلی اور وہ گولی قیدی کے کان سے گزرتی ہوئی پیچھے دیوار میں جا لگی وہ گولی موقع دیکھتے ہوئے ایک سپاہی نے چلائی تھی اس کے ساتھ ہی وہ سب سپاہی اپنی جگہ چھوڑ کر دائیں بائیں ہو گئے جس کو جو ڈھال ملی وہ اس کے پیچھے ہو گیا اور پوزیشن لے لی ایک گولی اور چلی جو قیدی کی پنڈلی کے گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی گوشت اس جگہ پھیلنے لگا قیدی کے لیے کسی محفوظ جگہ چھوپنا ضروری ہو گیا تھا اس نے سپاہی کو ایک طرف دھکا دیا اور خود پناہ کے لیے اس کمرے کی طرف پڑھا جہاں میس اتیا زخمی حالت میں دراز تھی اویس سب کچھ دیکھ رہا تھا قیدی نے دائیں بائیں دیکھا بھاگنے اور چھپنے کے لیے اس نے متلاشی نگاہوں کو گھومایا اس کی نگاہ اتیا کے کمرے کی طرف گئی اس کمرے میں جا کر پناہ لینے کا سوچتے ہی اس نے اندر جانے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا اسی اصناع نے اویس نے ہمت دکھائی اور اسے کابو کرنے کے لیے اس پر جست لگا دی دونوں ایک ساتھ فرش پر جا گئے قیدی کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کیا تھا قیدی نے اپنے جسم کو چھٹکا دیا اور اویس اس کے جسم سے الگ ہو کر ایک طرف جا گیا اس سے پہلے کہ قیدی اپنے جگہ سے اٹھتا پولیس بھاگتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی اور وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے قیدی ان کی گرفت میں آ چکا تھا جس سپاہی نے اس قیدی کی مدد کرنا چاہی تھی وہ بھی شور مچاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا بلکہ اس کا شور سب سے زیادہ تھا پولیس اس قیدی کو اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لے گئی شاید کسی نے اس موقع کی اطلاع کر دی تھی پولیس کی اور نفری آ گئی سب ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے دائیں بائیں پولیس کے آدمی پھیل گئے تھے اویس نے کچھ دیر جائزہ لیا اور پھر تیزی سے وہ باہر کی طرف پھاگا ہسپتال کے وسیل آن میں بنے ایک سیمنٹ کے بینچ پر شمک بیٹھا ہوا تھا وہ دور سے ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرہ رہا تھا اویس تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اس وقت لون میں بہت سے لوگ موجود تھے کچھ لیٹے ہوئے تھے کچھ کھا پی رہے تھے اور ایسے بھی تھے جو ٹولیاں کی صورت میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے سب سے پہلے اویس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور شمک کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا دونوں کے درمیان فاصلہ تھا اب کیا کہتے ہو شمک نے پوچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کہا تھا کہ مس اتیا کو جو کار ٹکر مارے گی وہ میں چلا رہا ہوں گا پھر اسے دوسری کار نے کیسے ٹکر مار دی اویس نے دائمائیں دیکھتے ہوئے سوال کیا اس کا لہجہ دھیما تھا اور اس کی کوشش تھی کہ کوئی اسے اکیلا باتیں کرتا ہوا دیکھنا لے اتیا کے ساتھ حادثہ ہونا تھا اور وہ ہو گیا تم نے کار روک دی ایک دوسری سرخ کار نے اسے ٹکر مار دی شمک نے اتمنان سے جواب دیا لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تھا اویس بولا تم نے مجھے ساری بات کیوں نہیں بتائی تھی اب میں نے جو بات بتائی تھی اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو شمک نے سوال کیا مجھے اس وقت اپنی اس بات کا جواب چاہیے اویس نے کہا چھوڑے ان باتوں کو تم تو اپنی بیوی کو لے کر آنے والے تھے تم جاؤگے نہیں شمک نے موضوع بدلنے کی کوشش کی تم نے مجھے پوری بات کیوں نہیں بتائی تھی مجھ سے یہ کیوں چھپایا تھا کہ اسے دوسری کار ٹکر مارے گی اویس کا لہجہ خود بخود تیز ہو گیا اس کا احساس ہوتے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ بہت سی باتیں مجھے پتا چل جاتی ہیں لیکن کچھ باتوں کو جاننا میرے لئے ممکن نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری کسی بھی بات پر پوری طرح سے اعتبار نہ کیا کروں اویس نے کہا ابھی جو کچھ میں نے بتایا تھا اس میں تو کوئی ابہام نہیں تھا شمک بولا اسلحہ تانے ایک آدمی آیا وہ میس ستیا کے کمرے کی طرف بڑھا کیا یہ سب ٹھیک ثابت نہیں ہوا اس بارے میں بھی تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تمہاری کونسی بات پوری طرح سے ٹھیک ہوتی ہے اور کونسی نہیں میں کیسے جان سکتا ہوں اویس نے الجھن بھرے لہجے میں کہا مسٹر اویس ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جاؤ اور اپنی بیوی کو اس شہر میں لے آؤ اپنی زندگی کو خوبصورت بناو شمک یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تم فضول کی باتوں میں زیادہ اُلجتے ہو تم میری زندگی میں کیا آئے ہو میرے لئے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہو تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے اویس کے چہرے پر اکتاہٹ آیاں تھی شمک مسکر آیا تمہیں تو میرا شکریہ دا کرنا چاہیے جو حادثہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہوتا ہے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں تمہیں ہوشیار کر دیتا ہوں تم میری دوستی کو آفت سمجھ رہی ہو تم مجھے پوری بات نہیں بتاتے مجھے اس پر اعتراض ہے اویس نے بلا تعمل کہا جتنا پتا ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں رہی بات پیچھا چھوڑنے کی تو یاد رکھو ابھی اس کا وقت نہیں آیا دوستی کی ہے اور تم سے دوستی نبھاؤں گا شمک مطانت سے بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف جانے لگا اویس بھی اس کے پیچھے چل پڑا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے شمک کی رفتار تیز ہونے لگی اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجل ہو گیا اچانک وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا اویس نے متلاشی نگاہوں کو دور تک دوڑایا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا مجھے تمہاری دوستی نہیں چاہیے مسٹر شمک اویس نے کہہ کر اپنے سر کے بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں داخل کی اور سوچتے ہوئے اسی انداز میں کھڑا ہو گیا اویس نے سوچا کہ وہ شمک سے چھٹکارا پالے اس کی باتیں اس کے لئے الجھن پیدا کر رہی تھی جو وہ کہہ دیتا تھا پتہ نہیں وہ کیسے ہو جاتا تھا یہ اس کی اپنی طاقت کا شاک سانا تھا یا کچھ اور تھا وہ اسے اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا کہ واقعی یہ سب کچھ اس کی زندگی کا ایک حصہ تھا اویس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اویس اسپتال سے نکل کر سیدھا حافظ عبدالقدوس کی طرف چلا گیا وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ وہ ڈیڑھ ماں کے لیے اپنے تبلیگی دورے پر چلے گئے ہیں اویس کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن اپنی مصروفیات میں وہ اس قدر کھو گئے تھے کہ انہیں وقت ہی نہیں ملا ایک حافظ عبدالقدوس ہی تھے جو اس کی مدد کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ہی شمک کو اس کے ساتھ دیکھا تھا ان کے سیوا وہ کسی اور سے بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور سے اس کا اتنا گہرا تعلق تھا لاچار اویس اس جگہ سے لوٹ گیا عام تاتیل تھی اویس اپنے آبائی شہر گھر والوں سے ملنے اور اینی کو اپنے ساتھ لانے کے لیے چلا گیا یہ بات اور بھی پرمسررت تھی کہ وہ اویس کے ساتھ چلی جائے گی دونوں کے درمیان ہائل دوری ختم ہو جائے گی ضرورت کا سامان پیک کر لو ہم نے آج شام ہی کو نکلنا ہے اویس نے اینی سے کہا آج شام ہی کو واپسی ہے اینی کی آنکھوں میں حیرت تھی کل جانے کا پروگرام نہیں تھا کیا ہاں آج شام کو ہی واپسی ہے کیونکہ کل آفیس بھی جانا ہے اویس بولا میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم آفیسے ایک دو دن کی چھٹی لے کر آئے ہوگے اینی نے کہا تم جانتی ہو کہ میں آفیسے چھٹی نہیں لیتا اس لیے آج ہی واپس جانا ہے تم صرف ضروری سامان کپڑے وغیرہ لے لو باقی سامان آہستہ آہستہ آتا رہے گا ویسے بھی فلیٹ میں ہماری ضرورت کی چیزیں موجود ہیں اویس نے بتایا کیا کمپنی تم سے اتنی خوش ہوگی تھی کہ اس نے فلیٹ کے ساتھ استعمال کی چیزیں بھی دے دی اینی نے بوچھا وہ فلیٹ ہمارے جی ایم صاحب کے زیرے استعمال رہا تھا ان کو وہ چیزیں ملی تھی جو ابھی جو کی توں ہی موجود ہیں اویس نے جواب دیا اس سامان کو ہم استعمال کر سکتی ہیں اینی سوچنے لگی پھر بولی اویس ایک بات بتاؤ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو اویس نے اس کی طرف دیکھا کیا میرا دل وہاں لگ جائے گا اینی نے سوال کیا دل نہ لگنے والی کونسی بات ہے وہ ایک بڑا شہر ہے گھومنے پھرنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں اویس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تم وہاں بہت خوش ہوگی میرا مطلب ان چیزوں سے نہیں ہے اینی بولی تو تمہارا مطلب کن چیزوں سے ہے جس کی وجہ سے تمہیں کوئی خرچہ ہے کہ تمہارا دل اس جگہ نہیں لگے گا اویس نے سوال کیا یہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں آنا جانا لگا رہتے ہیں ہنسی مزاق ہوتا ہے وہاں فلیٹ میں تو میں اکیلی ہی رہا کروں گی تم آفیس چلے جایا کرو گے اور میں کیا کروں گی اینی نے بتایا تم میرا انتظار کیا کرو گی اویس جلدی سے بولا اس انتظار کا کیا فائدہ جبکہ مجھے پتا ہوگا کہ تم آوگے شام کو ہی اینی نے مو بنایا تو پھر تم بھی میرے ساتھ آفیس چلے جائے کرنا میں کام کیا کروں گا تم مجھے دیکھتی رہا کرنا اویس مسکر آیا یہ کیا بات ہوئی اینی نے اپنی پیشانی پر آئے بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کی طرف کیا میں تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھتی رہوں اور دوسرے مجھے دیکھتے رہیں تم فکر نہ کرو میں تمہیں وہاں بور نہیں ہونے دوں گا اور اگر تم نہیں جانا چاہتی ہو تو پھر تم یہی رک جاؤ اویس نے آخری جملہ اداسی سے کہا کیوں رک جاؤں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تمہارے بغیر رات اور دن گزار کر مجھے لگتا ہے جیسے میں تنہا کہیں دور سہرہ میں رہتی ہوں اینی اچانک اویس کو گھورتے ہوئے بولی لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا وہاں دل کیسے لگے گا اویس نے کہا اسی لئے میں نے کہا تھا وہ تو میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی اب بندہ کوئی بات پوچھے بھی نہ اینی بولی مجھے کیا پتا کہ تم بات پوچھ رہی ہو ٹھیک ہے تم اٹھو اور سامان پیک کرو اچھا کیا کہ تم نے مجھ سے پوچھ لیا اویس اپنی جگہ سے اٹھ کرا ہوا سامان کیا کیا پیک کرنا ہے اینی نے پوچھا مجھے ہی پیک کر لو اویس ایک بار پھر مسکر آیا تم کو تو میں نے بہت پہلے پیک کر لیا ہوا ہے اپنے دل میں اینی نے پیار بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا پھر ایسا کرو کہ اپنے اور میرے کپڑے اور جو دوسرا ضرورت کا سامان ہے وہ سوٹ کیس میں رکھ لو اویس اپنے بولی کم از کم دو سوٹ کیس ہو جائیں گے اینی بولی تین بھی ہو جائیں تو کیا ہوگا میں نے کوئی اپنے سر پر تو لادکر نہیں لے کر جانے اویس نے جواباً کہا سب سے پہلے میں تمہارے کپڑے رکھتی ہوں اس کے بعد اپنا سامان پیک کروں گی اینی نے کہتے ہوئے اویس کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا تم کیا دیکھ رہے ہو تمہیں دیکھ رہا ہوں اویس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی پہلی بار دیکھ رہے ہو اینی نے پوچھا نظر بھر کر دیکھ رہا ہوں اویس کے لہجے میں پیار تھا میں کہیں جا رہی ہوں کیا جو مجھے نظر بھر کر دیکھ رہے ہو اینی کہہ کر شرارت سے مسکرائی تم میرے ساتھ جا رہی ہو تمہارے بغیر گزرے پل کس قدر تنہا تھے اب ہم ایک ساتھ رہیں گے پاس پاس اویس کی آنکھوں میں اینی کے لیے پیار تھا رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت سے کام کرنے ہیں اینی کہہ کر مسکرائی اور سٹور روم کی طرف چلی گئی شام سے پہلے اویس اور اینی اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے تھے ان کے پیاروں میں دو بڑے سوٹ کیس پڑے ہوئے تھے اویس نے فلیٹ کی چابی نکال کر اینی کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا فلیٹ کا دروازہ تم کھولو تم سے نہیں کھلتا کیا اینی نے شرارت آمیز مسکرہت کے ساتھ اویس کی طرف دیکھا تمہارے مبارک ہاتھوں سے کھولے گا تو برکت رہے گی اویس بولا آخر تم اس فلیٹ کی مالکن ہو اس سلطنت کی ملکہ ہو بادشاہ تو آپ ہو نا اینی جھڑ سے بولی لیکن حکمرانی کا جھنڈا ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہی دے رکھا ہے ہم آپ کے سامنے حکیر خادم ہیں اویس نے بڑے احترام سے اپنے سر کو کچھ خم کیا ڈرامے باز ہو گئے ہو اینی مسکرائی ڈرامے بازی کا سہرہ بھی ہم آپ کے ہی سر بانتے ہیں اویس بلا تعمل بولا اور اینی نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا تو اویس نے جلدی سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اللہ کا نام لے کر اینی نے فلیٹ کے دروازے کا کفل کھولا اور جو ہی وہ دروازہ کھول کر اندر گئی وہ حیرت سے فلیٹ کو دیکھنے لگی وہ دیکھتی ہوئی بیڈروم تک چلی گئی جتنا بھی سامان اس فلیٹ میں موجود تھا وہ ان کی ضرورت اور استعمال کے لیے بہت تھا اویس دوسرے بڑے سوٹکے سٹھا کر اندر لے آیا تھا یہ تو بہت خوبصورت فلیٹ ہے میرے تصور سے بھی کہیں اچھا ہے اینی پرمسررت لہجے میں بولی یہ جگہ تو اب خوبصورت ہوئی ہے پہلے خوبصورت نہیں تھی اویس نے کہا اینی نے بچھا کیا مطلب مجھے لانے سے پہلے اس فلیٹ کی صفائی کی ہے بہت گندہ فلیٹ تھا کیا تم آگئی ہونا اس لیے یہ جگہ خوبصورت ہو گئی ہے اویس نے ایک بار پھر اس کی طرف مسکرات کر وضاحت کی تم کچھ زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہوگے اینی نے سوال کیا میں تو پھر بھی رومان سے بھرا ہوا تھا میرا دل دل نہیں ہے ایک گلاب کا بھول ہے اس کی ہر پنکھڑی میں پیار کا رس بھرا ہوا ہے اویس نے اس کے سامنے اپنا سینہ پھیلا کر کسی رومانوی ہیرو کی طرح کہا میرے بغیر فلمیں زیادہ دیکھتے رہے ہو یا وہ ڈرامیں دیکھتے رہے ہو جن میں ایک جملہ چار قسطوں میں ادا ہوتا ہے اینی نے اس کا جائزہ لیا دماغ خراب ہے میرا جو میں ایسے ڈرامیں دیکھوں جن میں اداکاری کم اور چہرے ہی چہرے زیادہ دکھائی دیتی ہیں اویس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا کچن کہاں ہے اینی نے اچانک پوچھا کسی دراز میں پڑا ہوگا اویس نے جلدی سے جواب دیا کچن کا پوچھ رہی ہوں ماچیس کی ڈبیا کا نہیں اینی نے وضاحت کی محترما آپ سب سے پہلے کچن ہی دیکھتی ہوئی اس بیڈروم میں آئی تھی اویس نے کہا میں نے موضوع بدلنے کے لیے تم سے پوچھا تھا مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں کچھ بنانے جا رہی ہوں اینی بیڈروم سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تم کیا بناوگی اویس نے پوچھا جو بھی کچن میں موجود ہوگا وہ بنا لوں گی اینی نے کچن کی طرف جاتے ہوئے جواب دیا لیکن کچن میں کچھ نہیں ہے اویس بولا فریج بھی کھالی ہے فریج میں پانی ہے اینی نے رکھ کر سوال کیا وہ تو بہت ہے اویس نے ہاتھ پھیلا کر جواب دیا وہی دو چار بوتلیں پی لیتے ہیں بھوک ہی مٹانی ہے اینی نے بلا تعمل کہا اور پھر کچن میں چلی گئی چھوڑو ہم کچھ کھانے کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں اس بہانے تم شہر کی سیر بھی کر لوگی اویس نے پیشکچ کی اب کہا جاؤگے ابھی تو تم ڈرائیو کرتے ہوئے آئے ہو اینی نے کہا تھک گئے ہوگے رہنے دو فکر مت کرو میں ہاتھ مو دھولوں کھانا کہیں باہر کھاتے ہیں اویس کہہ کر باتھروم کی طرف چلا گیا اویس شہر کے بہترین غیر ملکی ریسٹورنٹ میں اینی کو لے کر چلا گیا اس وقت ریسٹورنٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا کوئی بھی میز خالی دکھائی نہیں دے رہی تھی سامنے کاؤنٹر پر بھی کھانے کا سامان لینے والوں کا راج تھا اویس نے چاروں طرف دیکھا اور جو ہی ایک میز سے ایک فیملی جانے کے لیے کھڑی ہوئی اویس جلدی سے اینی کو لے کر وہاں چلا گیا اینی کو اس جگہ بٹھا کر اویس نے پوچھا کیا کھاؤگی جو مرضی لے آو اینی نے جواب دیا تم بیٹھو میں لے کر آتا ہوں اویس بولا اویس کاؤنٹر کی طرف چلا گیا وہاں رش تھا جو ہی اسے کاؤنٹر میں کھڑے ہونے کے لیے جگہ ملی وہ اس جگہ کھڑا ہو گیا اور آرڈر دینے لگا اینی کرسی پر بیٹھی آتے جاتے لوگوں اور خواتین کا جائزہ لے رہی تھی اچانک وہ چونگ پڑی ایک شخص اس کی جانب ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا اینی نے اس کی طرف دیکھا اس کے سر پر تینکو کا بنا ہوا ہیٹ جمع ہوا تھا وہی بڑی ہوئی داری ساملا رنگ بلیک ٹی شرٹ اور اوپر سے اوورکوٹ زیبتن کیا ہوا تھا وہ شمک تھا جس نے اپنے ہاتھ میں پھول پکڑا ہوا تھا اینی نے اس کا جائزہ لیتے ہی یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگائی کہ وہ بھیکاری ہے اینی نے اس کی طرف دیکھ کر دائیں بائیں دیکھا اویس کاؤنٹر میں دوسری طرف موک یہ کھڑا تھا اینی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بھیکاری کو اس ریسٹورنٹ میں گھسنے کیسے دے دیا جبکہ داخلی اور خارجی دروازے پر چوکیدار مستاد کھڑا تھا معاف کرو اینی نے کہا آپ کو صرف پھول دینے کے لیے آیا ہوں میں بھیکاری نہیں ہوں شمک اپنے مقصود آواز میں بولا وہ مسکرابی رہا تھا اینی نے الجھن بھری نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی چوکیدار کو آواز دے کر اس سے یہ سوال کرے کہ یہ بھیکاری کیسے اندر آ گیا اویس ابھی تک اسی جگہ کھڑا تھا تم اندر کیسے آ گئے اینی نے ناگوار لہجے میں پوچھا دروازے سے اندر آیا ہوں وہ کہہ کر پھر مسکر آیا جاؤ ماف کرو اینی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے شمک نے وہ پھول اس کے سامنے میز پر رکھ دیا یہ پھول قبول کریں مجھے اچھا لگے گا تم جاتے ہوگے نہیں اینی غصے سے بولی میوزک اور لوگوں کے بولنے کی آواز میں اینی کی آواز کسی کی سما تک نہیں گئی شمک نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اواز کی طرف دیکھا جو کھانے پینے کے سامان کی ٹری اٹھا کر اس طرف آنے کے لیے گھوما ہی تھا یکدم اس کی نگاہ شمک پر پڑی جو اینی کے پاس کڑا تھا اینی اس کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب الجن کا شکار تھی اواز نے دونوں کی طرف باری باری دیکھا اور اسے حیرت ہونے لگی کہ اینی کے چہرے سے لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی شمک کو دیکھ رہی ہے اواز تیجی سے اینی کی طرف بڑھا اسی اثنا میں شمک خارجی دروازے کی طرف چل پڑا اواز نے میز پر ٹری رکھی اور شمک کو جاتا ہوا دیکھنے لگا جیسے ہی داخلی دروازہ ایک آدمی کے اندر آنے کے لیے کھلا اسی دوران شمک باہر نکل گیا اواز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اینی سے اس کے بارے میں سوال کرے کہ چھپ رہے وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اینی کو وہ دکھائی نہ دیا ہو اواز نے اینی کے سامنے پڑھا ہوا پھول بھی دیکھ لیا تھا یہ بھیکاری اندر کیسے آ گیا اینی نے اواز سے پوچھا تو وہ چونکا اس کا مطلب ہے کہ وہ اینی کو دکھائی دیا تھا یہ پھول یہاں رکھ کیا ہے میں تو خود دیکھ کر حیران ہوا ہوں اواز نے کہہ کر پھول اٹھا کر گوھر سے دیکھا اور پھر اسے اٹھا کر اپنی کوٹ کی جیب میں رکھ لیا پتہ نہیں اس ریسٹورنٹ کا تنخواہ پر رکھا ہوا بھیکاری ہے تب ہی وہ اندر آ سکا ہوگا اینی نے اندازہ لگایا کیا کہہ رہا تھا تم سے اواز نے پوچھا یہ پھول دے کر کہنے لگا کہ مجھے اچھا لگے گا مجھے کتنا برا لگ رہا تھا اس کا اندازہ نہیں تھا اسے اینی برا سا مو بنا کر بولی تم نے کیا کہا اواز نے پوچھا میں نے کہا کہ معاف کرو اور کیا کہتی کہ میرے میاں کھانے کا سامان لینے گئے ہیں کھا کر ہی جانا اینی نے کہا خیر چھوڑو اور کھاؤ اواز نے اس بات کو ختم کرنا چاہا اس کی شکایت ہونی چاہیے پتہ تو چلے کہ یہ بھیکاری آیا کیسے اینی بھزید ہو گئی چھوڑو شکایت سے کیا ہوگا اواز اس معاملے کو اسی جگہ ختم کرنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ شمک کوئی بھیکاری نہیں ہے لیکن اسے غصہ بھی آ رہا تھا میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کھاؤں بات میں پہلے اس کی شکایت کروں اینی کو غصہ آ رہا تھا چھوڑو اس بات کو اور کھاؤ اواز نے ٹری اپنے اور اینی کے درمیان میں کر لی اواز کھاتے ہوئے بھی شمک کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کی متلاشی نگاہیں کئی بار پورے حال کا تواف کر چکی تھی اپنے فلیٹ میں پہنچ کر اواز بات روم میں ہاتھ دھو رہا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ جو پھول شمک میز پر چھوڑ گیا تھا اسے نکال کر تو وہ دیکھے کہ اس میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے اواز نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ پھول نکالا اور اسے گوھر سے دیکھنے لگا وہ ترو تازہ گلاب کا پھول تھا اس کی ایک ایک پنکھڑی کھلی ہوئی تھی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک وہ پھول پگلنے لگا اور اواز کی ہتھیلی سرخ خون سے بھر گئی اواز متواحش نگاہوں سے پھول کو خون میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھنے لگا اور پھر اس کی ہتھیلی سے خون ٹپک کر باتروم کے فرش پر گرنے لگا اواز یہ سب کچھ دیکھ کر خوفتادہ ہو گیا اس نے جلدی سے سنگھ کی ٹوٹی چلا کر اپنا ہاتھ پانی کے نیچے کر دیا اس کا ہاتھ خون سے صاف ہونے لگا جو پانی اس کی ہتھیلی پر پڑھنے کے بعد نیچے گر رہا تھا اس کی رنگت سرخ ہو جاتی تھی سرخ پانی سنگھ کے پائپ میں داخل ہو رہا تھا جب اواز کی ہتھیلی صاف ہو گئی تو اس نے پہلے سنگھ کو اچھی طرح سے دھویا اور پھر فرش کو خون سے صاف کرنے کے لیے جو ہی اس نے دیکھا فرش بلکل صاف تھا اور خون کا ایک کترہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ متحیر نگاہوں سے باتروم کا فرش دیکھ رہا تھا جہاں ابھی کچھ دیر ہی قبل خون گرا تھا اپنے ہاتھ تولیے سے خوش کرنے کے بعد اواز نے ایک بار پھر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جیب بلکل خالی تھی اور خون کا کوئی کترہ جیب کے اندر نہیں تھا اس کی نگاہیں باتروم میں گھوم رہی تھی اواز اس تجاب کی کیفیت میں باتروم سے باہر نکلا تو اینی نے اس کا لٹکا ہوا چہرہ اور سوچوں کے گرداب میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا ہوں اواز نے چونکر سوالیں نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دی میں نے پوچھا ہے کیا ہوا موکیوں لٹکا ہوا ہے اینی نے اس تفسار کیا باتروم میں جاتے ہی کیا پریشانی ہو گئی کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں ہوا اواز ابھی تک پھول اور اس کے خون میں تبدیل ہو جانے میں الجا ہوا تھا نہیں تمہیں ایسا لگ رہا ہے اواز نے اپنے چہرے پر پھیکی سی مسکرہت ایان کی اواز ایک بات کہوں اینی نے پوچھا بات کہنی ہوتی ہے تو تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہہ دیا کرو اواز بولا تم اپنے آفیس سے ایک ماہ کی چھٹیاں لے لو اینی نے کہا کیوں ایک ماہ کی چھٹیاں کیوں لے لو اواز نے سوال کیا مجھے لگتا ہے کہ تم کام کر کے تھک گئے ہو ہم کہیں گھومنے چلیں گے ہمارا ہنیمون بھی ہو جائے گا اینی مسکرائی ابھی تو نہیں لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں آفیس سے چھٹیاں لوں اواز نے جواب دیا کب تک ارادہ ہے آفیس سے چھٹیاں لینے کا جب ہم دونوں بڑھے ہو جائیں گے اینی بولی ایک دو ماہ کے بعد موسم بھی اچھا ہو جائے گا اواز اٹھ کر خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ وہ کس کام کے لیے اپنے جگہ سے اٹھا ہے یہ حقیقت تھی کہ وہ ذہنی طور پر اینی کے سامنے موجود نہیں تھا اس کی سوچ شمک کے دیے ہوئے پھول اور اس خون کی طرف تھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شمک نے کوئی اشارہ تو نہیں دیا لوگ آفیس سے چھٹی کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتی ہیں ایک توم ہو کہ کام سے ذلچسپی ہے تفریح سے کوئی نہیں ہے اینی نے شکوا کیا اچھا میں سوچتا ہوں اواز نے کہہ کر علماری میں رکھے ہوئے اس موبائل فون کو اٹھا لیا جس پر شمک اس سے رابطہ کیا کرتا تھا وہ موبائل بند تھا اواز کی نگاہیں اس موبائل فون کی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی سکرین پر تھی میں دیکھ رہی ہوں کہ تم یہاں حاضر نہیں ہو کسی کے فون کا انتظار تو نہیں ہے اینی نے مشکوک نگاہیں اس پر مرکوز کر دی مجھے کون فون کرے گا تم سے فون پر بات ہو جاتی تھی اب تم یہاں آگئی ہو اواز نے کہا اسی لئے کمرے میں غائب دماغ کی طرح پھر رہے ہو مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی تم حاضر نہیں ہو اینی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تم کہاں جا رہی ہو اواز نے پوچھا اس کمرے سے باہر جا رہی ہوں اینی نے بتایا کمرے سے باہر کیوں جا رہی ہو اواز نے سوال کیا اتنے پریشان ہو کر پوچھ رہے ہو تم اواز مجھے تمہارے سوال سے لگ رہا ہے جیسے اس کمرے سے باہر جنگل شروع ہو جاتا ہے اینی بلا تعمل بولی اواز اس کی بات سن کر ہنسا شاید وہ اس لئے ہنسا تھا تاکہ جو پریشانی اس وقت اسے ہے وہ اس پر اپنی ہنسی سے پردہ ڈال سکے اواز نے اینی کا ہاتھ پکڑ لیا بیٹھ جاؤ ہم باتیں کرتے ہیں میں ایسے ہی اپنے دفتر کے کام کے بارے میں سوچنے لگا تھا اواز نے بہانہ کیا اسی لئے کہتی ہوں کہ آفیس سے ایک ماہ کے لئے چھوٹیاں لے لو کہیں گھومنے کے لئے چلتے ہیں اینی نے ایک بار پھر کہا ٹھیک ہے اس بارے میں بھی سوچ لیتا ہوں اواز نے فیلحال اس کی اس بات کو ٹالنا چاہا اس بات پر سوچنے کے لئے کتنے مہدرکار ہیں تمہیں اینی نے خوشک نظروں سے اس کا جائزہ لیا جلد ہی سوچ لوں گا تم فکر مت کرو اواز کہہ کر ایک بار پھر بناوٹی انداز میں مسکر آیا اواز کے اندر کی بیچینی مادوم نہیں ہوئی تھی رات بھی انہی خیالوں میں گزر گئی تھی آفیس میں کام کرتے ہوئے بھی وہ اس بارے میں سوچتا رہا تھا کہ خون آلود پھول دینے کا اس کا کوئی مقصد ضرور ہے اس نے کوئی نہ کوئی اشارہ کیا ہے لیکن وہ تب تک اس بات کی تیہ تک نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ شمک اس سے نہ ملتا اور شمک اینی کو پھول دینے کے بعد ایسا غائب ہوا تھا کہ وہ نہ تو اس کے سامنے آیا تھا اور نہ ہی اس کے موبائل پر اس نے رابطہ کیا تھا بیٹری اور سیم کارڈ کے بغیر مکمل بند کیا ہوا موبائل اس کی جیب میں رہتا تھا آفیس میں کام کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان شمک اور اینی کی طرف ہی رہا دوپہر کے بعد اچانک ایس کا ارادہ بن گیا کہ وہ آفیس سے ایک ماہ کے لیے چھٹیاں لے لے اور اینی کو لے کر کسی پرفیضہ مقام پر چلا جائے اس کا ذہن بھی تبدیل ہو جائے گا اور ان الجھنوں سے چھٹکارا بھی مل جائے گا آفیس نے کمپیٹر پر درخواست لکھی اور جو ہی اس نے اپنا سار اٹھایا شمک اس کے کیبن کے باہر کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے ہی آفیس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی شمک باہر جانے کے لیے چل پڑا آفیس جلدی سے اپنے کیبن سے باہر نکل کر تیزی سے شمک کی طرف لپکا شمک باہر نکل چکا تھا آفیس اس کے پیچھے ہی باہر نکل آیا شمک تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر کی منزل کی طرف چل پڑا اوپر والی منزل ابھی زیری تعمیر تھی اور کام رکا ہوا تھا اوپر تنہائی تھی شمک سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا شمک اوپر جاتے ہی ایک جگہ رک گیا آفیس اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا شمک نے اس کی طرف دیکھا اور بولا ایک ماں کی چھٹیاں لے رہے ہو اچھی بات ہے میں خود چاہتا تھا کہ تم آفیس سے چھٹیاں لے لو تم نے وہ پھول اینے کو کیوں دیا تھا اوپر والی منزل اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا تمہیں ایک ماں کی چھٹیاں نہیں ملیں گی شمک لاپروائی سے بولا اوپر والی منزل اس کی طرف متحیر دیکھنے لگا وہ پھر بولا تمہیں ستائیس چھٹیاں ملیں گی ستائیس؟ اوپر والی منزل اس کی بات اس نے اس بات میں سر ہلا کر ایک مسکراہت نچھاور کی ستائیس دن کی چھٹیاں ہوں گی اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے تم میرے سوال کا جواب دو اویس پھر اپنے سوال کی طرف پلٹا میں نے اس شہر میں تمہاری بیوی کو پھول پیش کر کے خوشامدید کہا تھا شمک نے اس کی بات کار دی وہ پھول خون میں تبدیل ہو گیا تھا اویس نے جلدی سے کہا اچھا شمک نے حیرت کا اظہار کیا تم حیران ایسے ہو رہے ہو جیسے تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے اویس نے مطاند سے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمائی مجھے تم سے پتا جل رہا ہے کیونکہ میں تمہارے فلیٹ کے اندر نہیں جاتا ہوں اور نہ ہی کبھی جاؤں گا شمک نے جواب دیا وہ پھول خون میں کیسے بدل گیا مجھے یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے اویس کے لہجے میں حیرت تھی مجھے حیرت ہے کہ وہ نازک پھول خونی کیسے ہو گیا شمک کا چہرہ مائنی خیز ہو گیا تھا ایک نازک پھول خون میں کیسے نہ آ سکتا ہے اس کی ایک ایک پنکھڑی میں خون کیسے آ جاتا ہے مجھے حیرت ہے مسٹر اویس تمہیں سب پتہ ہے تم جان بوجھ کر مجھے نہیں بتا رہے اویس کا لہجہ تیز ہو گیا تھا الجن بڑھ گئی تھی مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھے دوست ماننا ہی نہیں ہے تمہارا شک میری ہر بات کے ساتھ جڑا رہتا ہے یہ سچ ہے کہ تمہاری ہر بات کے ساتھ میرا شک جڑ جاتا ہے تم جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے اس لیے کہ تم نے مس اتیا کے بارے میں مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی اویس کا بدستور لہجہ تیز تھا شمک اتمنان سے بولا اس میں میرا قصور نہیں ہے جتنا میرے علم میں تھا وہ میں نے بتا دیا تھا تم میرا پیچھا چھوڑ نہیں سکتے اویس نے دروشت انداز میں کہا اس سے کیا ہوگا مسٹر اویس شمک نے اس کی طرف دیکھا میری زندگی میں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا کم از کم میں پہلے سے ہی ذہنی کوفت سے تو بچا رہوں گا اویس بولا کیا یہ اچھا نہیں ہے میرے پہلے بتا دینے سے تم ہوشیار ہو جاتے ہو اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے حادثے کو روک سکتے ہو شمک نے نگاہیں دوسری طرف کر لیں مس اتیا کی طرف بڑھتے ہوئے حادثے کو تو میں نہیں روک سکا اویس نے بلا تامل کہا جب تم کرائے پر وہ فلیٹ لے رہے تھے تو میرے بتانے پر تم اگر رکھ جاتے تو تمہیں وہاں سے فرار کے لیے پائپ کا سہارا نہ لینا پڑتا شمک نے یاد دلایا میں تو یہ جانتا ہوں کہ اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو اویس اس سے نجات چاہتا تھا تم مسیبت کا بتاتے ہو اور اس سے بچنے کا راستہ مجھے نہیں دکھاتے اب یہ ممکن نہیں ہے تم آفیس سے چھٹیاں لو جو کہ تمہیں ایک ماں کی نہیں ملیں گی پھر ملاقات ہوگی شمک کا لہجہ پہلی بار اتنا سنجیدہ ہوا کہ اویس بھی اس کی جانب دیکھ کر دم بخود رہ گیا شمک اسے حیرت میں گھتا زن چھوڑ کر سامنے کی طرف چلا گیا سامنے کھڑکی کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی تھی شمک چلتا ہوا اس میں سے گزرا اور نیچے ایسے گرا جیسے کوئی نیچے کود رہا ہو اویس یک دم چونکا اور بھاگتا ہوا اس جگہ تک گیا دل چاہا کہ وہ چھوٹیوں کے لیے لکھی ہوئی درخواست کمپیوٹر میں اسے ڈیلیٹ کر دے پھر نا چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کا پرینٹ نکالا اور وہ اٹھ کر اپنے سینئر کے پاس چلا گیا اور درخواست اس کے آگے رکھتی اس وقت اویس کا سینئر خوشگوار موڈ میں بیٹھا ہوا تھا پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور ساتھ ہی اس نے چائے بھی منگوالی اس کے بعد اس نے درخواست پر نوٹ لکھا اور مسکراتے ہوئے بولا ہم آپ کو پورے تیس دن کی چھوٹیاں نہیں دے سکتے کیونکہ ہم آپ کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے استعمال میں نانا چاہتے ہیں اور کوشش ہے کہ جو دن بھی ہمیں مل جائیں وہ ہمارے لئے بہتر ہیں سر آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں اویس ہولے سے مسکر آیا میں مسکرہ ضرور رہا ہوں لیکن میں بہت سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں وہ مسکراتے ہوئے بولا تو کتنی چھوٹیاں سر آپ منظور کر رہے ہیں اویس نے دریافت کیا ستائیس اس نے یکدم کہا ستائیس اویس کے موہ سے حیرت کے ساتھ نکلا ہاں اس سے زیادہ کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے یہ بات بھلے اس کے سینئر نے مزاک میں کہی تھی لیکن ستائیس چھوٹیاں کا سن کر اویس کو شمک کی بات یاد آگئی جس نے کہا تھا کہ اسے پورے ماں کی چھوٹیاں نہیں ملیں گی اور پھر ستائیس کا ہنسا تو اس کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کیا پوری تیس چھوٹیاں نہیں ہو سکتی ہیں اویس نے جیسے استدا کی ہو اور وہ اس کا چہرہ تک نے لگا اب کہیں تو مجھے اپنی افسرے دکھانے دیں مسٹر اویس وہ کہہ کر زور سے ہنسا اس کا ساتھ اویس نے بھی دیا کچھ دیر کے بعد اویس اس کے کمرے سے باہر نکل آیا اور اپنے کیون میں جا کر سوچنے لگا کہ شمک نے کہا تھا کہ اسے پوری تیس چھوٹیاں نہیں ملیں گی اس نے چھوٹیاں لے تو لی تھی لیکن ابھی تک یہ نہیں سوچا تھا کہ اس نے کہا جانا ہے اور ان چھوٹیوں میں کیا کرنا ہے دانیستہ نہ دانیستہ اس نے ایک ادم اٹھا لیا تھا اکیلی یعنی بوریت محسوس کر رہی تھی وہ فلیٹ اس کے اکیلے وجود کے ساتھ بہت بڑا محسوس ہونے لگا تھا ایک کمرے سے نکل کر وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی وہاں سے نکل کر وہ دیسے کمرے میں چلی جاتی اور کبھی وہ ٹیلی ویجن آن کر لیتی اور اس کے چینل تیزی سے بدلنے لگتی پھر وہ ٹی وی بند کر کے ٹی وی کا ریموٹ ایک طرف اچھال دیتی اور سوچنے لگتی کہ وہ کیا کرے اینی پھر اپنے کمرے میں چلی گئی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنا جائزہ لیا اور موہدھ ہونے کے لیے کمرے سے ملحق باتھروم میں چلی گئی اچانک اینی کی نگاہ سنگ پر پڑی اس نے دیکھا کہ وہی پھول جو اسے ریسٹورنٹ میں اس بھیکاری نے دیا تھا وہ ترو تازہ حالت میں پڑا ہوا ہے اینی کو حیرت ہوئی کہ یہ پھول اس جگہ کیسے آ گیا غالباً وہ تو پھول اسی جگہ چھوڑ رہے تھے پھر اس نے سوچا کہ شاید اویس ساتھ ہی لے آیا تھا اور اس نے یہاں رکھ دیا ہوگا یک دم اینی کو یاد آیا وہ باتھروم میں اس سے پہلے بھی گئی تھی لیکن اسے تب پھول دکھائی نہیں دیا تھا پھر اچانک یہ پھول اب کہاں سے آ گیا وہ پھول کو حیرت اور غور سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اینی نے جیسے ہی پھول پکڑنا چاہا اس کی انگلی میں کانٹا ایسے لگا جیسے اسے کسی چیز نے کٹ لیا ہو اس نے مو سے سی کی آواز نکالتے ہوئے اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کھیج لیا اس کی انگلی سے خون بہنے لگا جس کے چند کترے باتروم کے فرش پر بھی جا پڑے تکلیف کا احساس اسے ہو رہا تھا اینی نے دیوار کے ساتھ لگے تیشو رول سے تیشو کھینچا اور اپنی انگلی کے گردل پیٹ کر باتروم سے باہر نکل آئی اس کے جاتے ہی وہ پھول اپنی جگہ پڑا ہوا موم کی طرح پگلنے لگا اور خون کی ایک لکیر سنکھ میں جانے لگی رفتہ رفتہ وہ پھول خون میں تبدیل ہو گیا اور سنکھ کے پائپ میں بہتا گیا اور کچھ دیر کے بعد سنکھ میں ایک خفیف خون کا نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کمرے میں جا کر اینی نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی انگلی کے گرد سے تیشو پیپر اتارا اور وہ چونک پڑی اس کی انگلی پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا تیشو پیپر پر بھی خون کا کوئی کترہ اور نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اینی نے ایسے ہی اپنی انگلی کے گرد تیشو پیپر لپیٹ لیا ہو اینی متحیر نگاہوں سے اپنی انگلی اور تیشو کو دیکھے جا رہی تھی جو کہ بلکل صاف تھا اینی بھا کر باتروم میں گئی سنکھ سے وہ پھول بھی گائپ تھا جہاں اس کے خون کے کترے گرے تھے وہ بھی موجود نہیں تھے ایسا لگتا تھا جیسے جو کچھ اینی نے ابھی دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا اور حقیقت اس کے برعکس اس کے سامنے تھی وہ حیرت اور خوف کی تصویر بنی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ تھا جو ابھی اس کے ساتھ ہوا تھا یا پھر یہ حقیقت ہے جو وہ دیکھ رہی ہے وہ عجیب مخمسے میں مبتلا ہو گئی تھی واپسی پر جب اس کے ساتھ رونما ہونے والا واقعہ اینی نے تفصیل سے عویس کو سنایا تو وہ غور سے سنتا رہا پھول کا خون میں تبدیل ہو جانے کا عمل اس کے ساتھ بھی پیش آ چکا تھا جس کا تذکرہ اس نے شمک سے بھی کیا تھا اور شمک نے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا عویس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی وہ کھل کر اس کے سامنے کوئی اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا وہ خاموشی سے سنتا رہا جب اینی چپ ہوئی تو عویس نے اس واقعے کو اس کے ذہن سے مہب کرنے کے لئے کہا مجھے تو یہ تمہارا وہم لگتا ہے کیونکہ وہ پھول تو میں اسی جگہ چھوڑایا تھا وہ ہمارے فلیٹ میں کیسے آ سکتا ہے عویس میں نے تمہیں کوئی خواب نہیں سنایا وہ حقیقت تھی اینی نے اپنی بات پر زور دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری انگلی پر کانٹا لگے پھر خون نکلے اور یک دم خون غائب ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اینی عویس بولا تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں اینی نے اس کی طرف دیکھا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے تم میری بات کو سمجھو خیر چھوڑو اس بات کو میں نے آفیس سے چھٹیاں لے لی ہیں کہیں چلتے ہیں عویس نے اچانک بات کا روح گھوم آیا اینی گمسم بیٹھی رہی عویس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا ہوا ہے تم چپ کیوں ہو گئی ہو جب تمہیں میری بات پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر چپ ہی بہتر ہوں اینی نے مو پھلا کر جواب دیا مجھے تمہاری بات کا یقین ہے لیکن عویس کہتے ہوئے خود ہی چپ ہو گیا لیکن اینی نے اس پر اپنی سوالیاں نگاہیں جمائیں لیکن یہ کہ مجھے بات کا یقین نہیں بھی ہے ممکن ہے کہ ایسا ہو گیا ہو لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا عویس مکمسے میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا لیکن اس کا ذہن اس بات میں الجا ہوا تھا یہ محض وہ اینی کو ایسا کہہ رہا تھا ورنہ تو وہ دل ہی دل میں پریشان تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے ڈر لگنے لگا ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے اس فلیٹ میں کوئی سایا ہے اینی نے چاروں طرف متواہش نگاہوں سے دیکھا میرے جی ایم رہتے رہی ہیں وہ تو کہیں بھوت کی شکل میں تنگ نہیں کر رہی ہمیں عویس مسکرائا مزاک میں بات مت اڑاؤ تم میری بات کو سیریس نہیں لے رہے ہو عویس اینی نے متانت سے کہا میں سیریس ہوں یکتم عویس سنجیدگی سے بولا مجھے نہیں لگتا اینی نے نفی میں سر ہلایا چلو تم بتاؤ کہ کیا کریں اس کا کیا حل ہے تمہارے پاس عویس نے اینی کی رائے جانا چاہی مجھے یہ جگہ بھاری لگتی ہے یہاں کوئی ہے اینی نے مشکوک نگاہوں کو کمرے میں دوڑایا تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ یہاں کوئی ہے کوئی تمہارے آس پاس چلتا ہوا تمہیں محسوس ہوا ہے عویس نے پوچھا ایسا تو نہیں ہوا لیکن اس پھول کے واقعے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہاں کوئی ہے اینی بولی مجھے ستائیس چھوٹیاں ملی ہیں اس بار عویس نے موضوع بدلنے کے لیے چھوٹیوں کا تذکرہ کر دیا ستائیس چھوٹیاں اینی نے اس کی بات کار کر چونک کر سوال کیا یہ کیا بات ہوئی ہاں ستائیس اور یہی بات ہے عویس نے محسوسیت سے جواب دیا پورے ایک ماہ کی چھوٹیاں کیوں نہیں ملی تین دین کی چھوٹیاں اور دے دیتے تو کیا کمپنی کو نقصان ہو جاتا اینی نے اعتراض کیا بس کچھ ان کا حساب کتاب ہوگا عویس نے بات ٹالنے کی کوشش کی خیار یہ بھی بہت ہیں خوب انجوائے کریں گے اینی چپ ہو گئی اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو وہ حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی سامنے شیلف پر لکڑی کا ایک شوپیس رکھا ہوا تھا وہ ڈیر فوٹ لمبا اور تقریباً اتنا ہی چوڑا تھا بڑی مہارت سے کسی کاریگر نے لکڑی تراش کر ستائیس کا ہنسہ لکھا ہوا تھا جس پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا وہ سامنے پڑا ہوا تھا اس سے قبل جب اینی ڈرائنگ روم میں آئی تھی تو اس کی نگاہ اس طرف گئی تھی لیکن اس نے گوھر نہیں کیا تھا اس کی دانست میں تھا کہ یہ اویس لائے ہوگا اب جب ستائیس سٹیوں کا اس نے ذکر کیا تو اسے یکدم یاد آنے لگا کہ اس نے یہ ہنسہ لکھا ہوا کہاں دیکھا تھا اور پھر وہ بھاگ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی اس کے اکم میں اویس کھڑا تھا اس کی نگاہ بھی اس ہنسے پر تھی یہ تم لے کر آئے تھے تو پھر یہ کون لے کر آیا میں نے آج اب دیکھا تھا تو گوھر نہیں کیا تھا اینی کی حیرت اپنی جگہ موجود تھی اویس اس ہنسے کے پاس چلا گیا اویس نے دیکھا کہ ایک طرف ہیپی برثڑے لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف اویس کا نام بھی موجود ہے یہ تم نے مجھے بھیش کیا ہے مجھے سرپرائز دے رہی ہو اویس نے اینی سے پوچھا میں نے نہیں لیا یہ اور میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ آج تمہاری سالگیرہ ہے اینی جونکی پھر یہ کس نے رکھا ہے یہاں اویس بڑھ بڑھایا اور ایک بار پھر اس کا دھیان شمک کی طرف چلا گیا جس نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ سالگیرہ پر کیا توفہ لے گا اس نے سوچا کہ یہ اس ہی نے رکھا ہوگا اگر تم بھی نہیں لائے تو پھر یہ کون لے کر آیا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے اویس اینی نے پریشان ہو کر پوچھا اب اویس ٹالنے کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دراصل وہی یہ لے کر آیا ہے کیونکہ وہ انکار کر چکا تھا شمک ان کی زندگیوں میں پوری طرح سے داخل ہو چکا تھا وہ کیا چاہتا ہے اور اس کے کیا ارادے ہیں اویس اس سے بے خبر تھا یہاں شہر میں تم نے کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنا لی اینی نے چائے کا کپ اویس کی طرف بڑھاتے ہوئے سوال کیا اس شک کی وجہ میں پوچھ سکتا ہوں اویس نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا اسی نے یہ تمہاری سالگیرہ کے موقع پر اخت دیا ہوگا اینی نے اپنے کپ میں چمج گھوماتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا فرض کرو میں نے یہاں شہر میں اپنی گرل فرینڈ بنا لی ہے اور وہی یہ شوپیس لے کر آئی ہے جب وہ لے کر آئی تھی تو میں یہاں نہیں تھا تم تھی تم نے دروازہ کھولا ہوگا اسے چائے پھلائی ہوگی اسے یہ گفٹ لیا ہوگا اس کا شکریہ دا کیا ہوگا اور یہ بھی پوچھا ہوگا کہ اگلی ملاقات کب ہوگی کیونکہ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے اور کوشش کرنا کہ اگلی ملاقات جلدی ہو کچھ کرنے کی باتیں رہ گئی ہیں اویس بولتا گیا پھر ایک ہی بات ہے اس فلیٹ میں سایا ہے اور میں یہاں نہیں رہوں گی اینی نے فیصلہ سنایا تمہیں واپس گھر چھوڑا ہوں اویس نے پوچھا تمہیں بھی یہاں نہیں رہنے دوں گی تم بھی میرے ساتھ ہی چلو گے اینی نے دوسرا فیصلہ سادر کیا نوکری چھوڑ دوں اویس نے ایک گھونٹ بھرا اپنا تبادلہ کرا لو اینی نے مو بنا کر کہا اور اگر وہ سایا ہمارے ساتھ ہی چلا آیا تو اویس نے اندیشہ ظاہر کیا تو دیکھ لیں گے اینی نے لاپروائی سے جواب دیا دیکھنا ہی تو ہے تو پھر یہاں ہی کیوں نہ اسے دیکھ لیں اویس نے کہا شائع پینے لگے دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی پھر اویس بولا یہاں کچھ بھی نہیں ہے تم تیاری کرو ہم پہلے اسلام آباد جائیں گے وہاں ہوتل میں کمرہ لیں گے وہاں سے ہم کسی طرف بھی گھومنے نکل چلیں گے اویس نے اتمنان سے کہا پہلے ملکہ کوشتار مری جائیں گے سنا ہے کہ بڑی برف باری ہو رہی ہے وہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں ان باتوں سے نکل کر تفریح کرنی چاہیے کب نکلنا ہے اینی نے سر چھٹک کر پوچھا کل میری پہلی چھٹی ہے کل ناشتے کے بعد نکل جاتے ہیں اویس نے کہا میں سامان پیک کرتی ہوں اینی چائے کے گھونٹ جلدی جلدی لینے لگی وہ اب بہتر لگ رہی تھی اویس ٹیرس میں چلا گیا اینی اور اویس نے مل کر سامان پیک کیا تھا پھر اینی کیچن میں کچھ پکانے کے لیے چلی گئی تھی اویس اس طرف آ گیا وہ شمک کے بارے میں سوچ رہا تھا رات ہو چکی تھی اویس نگاہیں مرکوز کیے خیالوں میں مستغرق تھا اچانک اس کی سمات میں شمک کی آواز پڑھی کیا دیکھ رہے ہو تم یہاں اویس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا شمک اسے کچھ فاصلے پر ٹیرس کی گریل پر بیٹھا ہوا تھا میں کہیں بھی جا سکتا ہوں شمک نے اپنی مخصوص مسکراہت کے ساتھ چواب دیا لیکن تم نے کہا تھا کہ تم میرے فلیٹ میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے اویس نے اسے یاد دلایا ہاں لیکن اس وقت جب تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ الگ ہوگے تو میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں شمک نے جواب دیا وہ پیس تم نے رکھا تھا اویس نے سوال کیا ہاں تمہاری سالگیرہ پر دیا ہے شمک نے کہا تمہارے فلیٹ میں آیا اور خاموشی سے رکھ کر چلا گیا اور وہ پھول اس کے چپ ہوتے ہی اویس نے پوچھا جواب دینے میں تغافل نہیں کیا وہ خون آلوت کیسے ہو گیا اویس نے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمع دیں کیونکہ نازک پھول خون میں نہانے والا ہے وہ مائنی خیز لہجے میں بولا کون نازک پھول اویس جونکا تم کل سے تفریق کے لئے جا رہے ہو اس نے اس کی بات نظر انداز کر دی مجھے تمہاری یہی بات اچھی نہیں لگتی کہ تم ایک بات کا جواب نہیں دیتے اور سوال کر دیتے ہو اویس کو غصہ آ گیا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا شمک پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا ہاں جا رہے ہیں اویس نے بادلنخواستہ جواب دیا تمہارے لیے یہ ستائیس دن کیا اہمیت کے حامل ہیں تم جانتے ہو شمک نے مطاند سے بجھا میں نہیں جانتا اس نے نفی میں سارے ہلانے کے بعد بائن طرف دیکھنا شروع کر دیا جان لو کہ یہ ستائیس دن تمہاری زندگی کے کٹھن اور بھاری دن ہیں ہر دن تمہارے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آئے گا ہر دن کا سورج تلو ہوگا نئے ہنگامیں لے کر آئے گا اور ہنگامیں دے کر جائے گا شمک کا لہجہ پوری سرار ہو گیا تھا تم کیا کہنا چاہتے ہو کیا ہوگا اویس کی آنکھوں میں خوف کے سائے ڈیرہ جوانے لگے میں تمہاری ساتھ ہوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میدان میں دورتے ہوئے گھوڑے کی طرح یہ دور اپنی ہمت سے تمہیں خود جیتنی ہے شمک کے چہرے پر متانے تھی کیا ہوگا مجھے بتاؤ اویس مستریب ہو گیا میں پہلے کچھ نہیں بتا سکتا یہ تم بھی جانتے ہو جو پتا تھا وہ بتا دیا شمک نے جواب دیا تم مجھ سے بات کو چھپا جاتے ہو کھل کر نہیں بتاتے اویس نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیا ہونے والا ہے اپنا موبائل اپنے پاس رکھنا تمہارا اور میرا رابطہ تیز رفتاری سے رہے گا اور تمہیں اپنے اندر ہمت کو قائم رکھنا ہوگا شمک نے ایک بار پھر اس کی بات کو نظر انداز کر کے ہدایت کی کیا تم مجھے بتا نہیں سکتے ہو یہ ستائیس دن میرے لئے کیا لے کر آ رہی ہیں اویس کی پریشانی بڑھ رہی تھی موت یا پھر زندگی شمک نے اس کی آنکھوں میں جھنکا اویس کی سانس تیز ہو گئی تھی میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا میں پور سکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو ستائیس دن کے بعد اگر تم بچ گئے تو پھر امن اور سکون ہی سکون ہے شمک بولا کیا ایسا توفان آنے والا ہے مجھے بتاؤ شمک تم مجھے کیوں نہیں بتا رہی ہو اویس کا بس چلتا تو وہ اس کا سینہ کھول کر اس کے دل پر لکھی عبارت پڑھ لیتا کیا یہ توفان کم ہوگا کہ تمہاری بیوی کے ہاتھوں خون ہو جائے گا شمک نے یکدم انکشاف کیا خون یہ سنتے ہی اویس در گیا وحشت اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی اس کی سانس اور بھی تیز ہو گئی تھی وہ قاتلہ بن جائے گی ایک ایسے انسان کا خون کر دے گی جس سے تم دونوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی شمک نے مزید بتایا اویس کی آنکھوں میں خوف مترشہ ہو گیا وہ ایسا کس طرح سے کر دے گی کہاں کرے گی ہم یہ شہر چھوڑ کر نہیں جاتے نہیں جاؤگے تو اور بھی بڑی آفت میں پھنس جاؤگے شمک نے بلا تامل جواب دیا وہ مصیبت کیا ہوگی اویس نے دریافت کرنا چاہا اپنے پاس ایک کلینڈر رکھ لو مسٹر اویس اور ہر گزرتا دن کاٹتے جاؤ بس کسی طرح سے آنے والے ستائیس دن گزر جائیں شمک نے کہا اور اسے گریل پر بیٹھے بیٹھے وہ پیچھے کی طرف اُلٹ گیا اویس نے چونکر اسے نیچے گرتے ہوئے دیکھا لیکن وہ گرتے ہوئے کہیں تحلیل ہو گیا اویس نئی اُلچھن اور گھبراہٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز کر دن والے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا اسی اصنا میں اس کے اکم میں اینی بھی آ گئی تھی ہیرے تو استجاب کی کیفیت میں مبتلا اویس کو نیچے دیکھتے ہوئے اینی نے پوچھا کچھ گر گیا ہے کیا ہاں اویس نے چونکر اینی کی طرف دیکھا اویس کے ماتھے پر پسینہ ساف دکھائی دے رہا تھا اینی کو یہ دیکھ کر تشویش ہوئی تبیہ ٹھیک ہے اویس اینی اس کا جائزہ لے رہی تھی ہاں ٹھیک ہوں اویس ابھی تک اسی حیرت اور خوف کے عالم میں تھا وہ اینی کی طرف دیکھے جا رہا تھا شمک نے ایک عجیب ہی بات بتا دی تھی تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو تمہارے ماتھے پر پسینہ بھی آیا ہوا ہے اس سرد موسم میں ماتھے پر یہ پسینہ مجھے پریشانی ہونے لگی ہے بات کیا ہے اینی نے پوچھا کھانا تیار ہو گیا ہے کیا اویس نے پوچھا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو اینی نے دریافت کیا کچھ نہیں بس ایسے ہی شاید مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اچانک ماتھے پر پسینہ کیوں آ گیا ہے اویس کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا ماتھا ساف کیا اور ٹیرس سے چلا گیا جبکہ اینی اسی جگہ کھڑی سوچتی رہ گئی رات کا جانے کون سا پہر تھا اور اویس اپنے بستر پر لیٹا ہوا جاگ رہا تھا رات کے اس سناٹے میں صرف کلوک کی گھومتی ہوئی سوئی کی آواز آ رہی تھی اسے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی وہ یہی سوچے جا رہا تھا کہ اینی کے ہاتھوں کوئی قتل ہو جائے گا اور وہ قاتلہ بن جائے گی وہ نازک پھول جو خون میں تبدیل ہو گیا تھا دراصل شمک نے اس جانے بھی شارع کیا تھا اویس سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہوگا جس کا قتل اینی کے ہاتھوں ہوگا اور کیوں ہوگا اگر وہ اس کے ساتھ اس شہر سے نہیں جاتا تو اس سے بھی بڑی آفت اسے اپنے حسار میں لے لے گی ستائیس دن ستائیس دنوں میں کیا گل کھلے والے ہیں وہ اس بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا اب تک شمک نے اسے جو کچھ بتایا تھا اسے مدنظر رکھتے ہوئے یہ ابہام اویس اپنے دل میں نہیں پال سکتا تھا کہ شمک کی بات غلط ہوگی یہ سچ ہے کہ شمک کی باتوں میں کچھ تبدیلی ہوتی تھی لیکن اس کی بات غلط نہیں ہوتی تھی کیا میں شمک کے بارے میں اینی کو بھی بتا دوں اچانک اویس نے سوچا لیکن اس کے لیے شمک نے اسے منع کیا تھا یہ بھی اس نے کہا تھا کہ وقت آنے پر وہ اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہے اویس کی دانشت میں وہ وقت آ گیا تھا کیونکہ اینی کی طرف ایک بہت بڑی آفت آ رہی تھی وہ اس کی بیوی تھی اس کی زندگی کی ہمسفر تھی اب اسے اگر وہ نہیں بتائے گا تو اس کے لیے حالات سے لڑنا مشکل ہو جائے گا اویس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی اینی کو سب کچھ بتا دے گا لیکن وہ تو سو رہی ہے اویس نے سوچا اویس نے آہستہ سے کروٹ لے کر اینی کی طرف دیکھا تو وہ چونگ پڑا کیونکہ اینی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ پوری طرح سے جاگ رہی تھی تم جاگ رہی ہو اویس نے پوچھا تم بھی تو جاگ رہی ہو اینی نے کہا میرا خیال تھا کہ تم سو رہی ہو اویس بولا لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ تمہاری آنکھوں کی پلکوں کو نین نے چھوہا بھی ہو اینی کے لہجے میں متانت تھی اویس اٹھ کر بیٹھ کیا اینی میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ میں کئی بار تم سے پوچھ چکی ہوں کہ تم مجھے کچھ بتاؤ جب تم نے بتانے کی بجائے بات گھومانا شروع کر دی تھی تو میں اس انتظار میں چپ ہو گئی کہ شاید تم خود ہی بتا دو اینی بھی بیٹھ گئی جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کا یقین کرنا اور اسے فضول بات کہہ کر جھوٹلا مت دینا تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے اینی نے کہا اس کے بعد اویس نے اپنی اور شمک کی پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا اور اس کے بتانے کے بعد جو بھی واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوا وہ اس نے اینی پر منکشف کرنے کے بعد اپنی آخری ہونے والی بات چیت سے بھی اسے آگاہ کر دیا اینی جیسے جیسے اویس کی باتیں سن رہی تھی اس کی حیرت تو چند ہوتی جا رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کہانی سن رہی ہے اویس اب کچھ بتانے کے بعد چپ ہو گیا اینی اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی پھر اویس بولا یہ ساری بات ہے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اینی کی آنکھیں حیرت سے پھلی ہوئی تھی یہ حقیقت ہے ریسٹورنٹ میں تمہیں ملنے والا دراصل کوئی بھیکاری نہیں بلکہ وہی شمک تھا یہ سن کر اینی کے جسم میں سنسنی روڑ گئی اسے اپنی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی اویس مجھے ڈل لگنے لگا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ابھی اپنے شہر چلے جائیں اس سے کیا ہوگا وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ دے گا اویس نے کہا ہم کسی عالم صاحب سے رابطہ کرتے ہیں اینی فوراں بولی وہ بات بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں اویس نے ڈھیلے پن سے کہا اینی اب یہ سب ممکن نہیں ہے ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو ایسا واسطہ نہیں پڑا یہ میں ہی ہوں جس سے شمک ملا لیکن یہ تو وہ واقعات ہیں جو میری زندگی میں رونما ہونے ہی تھے جس کی اطلاع قبل از وقت مجھے شمک دیتا رہا ہے شمک سے چھٹکارہ پانے کے بارے میں میں نے بھی سوچا تھا لیکن میری سوچ غلط تھی شمک کے بتانے سے میری ایک طرح سے مدد ہو جاتی ہے اب دیکھو جیسا کہ ہمیں آگے واقعہ پیش آنے والا ہے اور تم کسی کو قتل کرنے والی ہو ہمیں یہ پہلے ہی پتا چل گیا ہے ہم اس بارے میں سوچ کر کچھ کر سکتی ہیں مجھے تو یہ جان کر ہی الجن ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے میری رگوں میں خون جم گیا ہے اینی نے ایک جھر جھری سی لی میں نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا کہ تم ہمت ہار جاؤ یا خوف زدہ ہو جاؤ بلکہ ہمت قائم رکھو اور مجھے بھی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے عویس بولا کیا کرنا چاہیے اینی نے الٹا سوال کر دیا کوئی راستہ ہے بچنے کا یہاں اس شہر میں رہیں گے تو مصیبت اور اگر یہ شہر چھوڑ کر جاتے ہیں تب بھی آفت مو کھولے کھڑی ہے عویس بیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مستربانہ انداز میں ٹہلنے لگا وہ سوچ رہا تھا اور اینی اپنی جگہ گردن جھکائے بیٹھی تھی دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں وہ تمہیں اپنا دوست کہتا ہے اچانک اینی نے خاموشی توڑی ہاں یہی کہتا ہے عویس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا وہ کیسا دوست ہے کہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کے بارے میں تو بتا دیتا ہے لیکن اس کا حال نہیں بتاتا اینی نے کہا ہاں میرا یہی شکوا ہے اس سے کہ وہ اس مصیبت سے بچنے کا کوئی راستہ کیوں نہیں بتاتا عویس نے ہاتھ چھٹکا مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر نہیں بتاتا اینی کو غصہ آ گیا اس کے اندر کا اضطراب اس کے چہرے سے مترشہ تھا میں اسے کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن وہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے جس کا جواب دینا نہیں چاہتا وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے عویس پھر اینی کے پاس ہی بیٹھ گیا وہ صرف اپنے آپ کو دوست کہتا ہے لیکن وہ تمہارا دوست نہیں ہے اینی نے دانت پیسے اب یہ بتاؤ کہ کیا کریں ستائیس دن کیسے گزاریں کہاں جائیں اور کیا کریں عویس کی الجن بڑھتی ہی جا رہی تھی اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ تم کیسی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو کہ مصیبت سے نکلنے کے کوئی راستہ ہی نہیں بتاتے کاش وہ میرے سامنے آ جائے اور یہ سوال میں اس سے پوچھوں ٹھیک اسی وقت جب اینی نے یہ الفاظ اپنے مو سے ادا کیے دونوں نے بیعک وقت دہشت زدہ آنکھوں اور خوف میں ڈوبے چہروں کے ساتھ کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ رات کے اس پہر جبکہ اس فلیٹ میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا ہر دروازہ بند تھا ان کے بیڈروم کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی اینی سہم کر عویس کے ساتھ جا لگی عویس کی نگاہیں دروازے پر مرکوز تھی اور وہ خود بھی خوف زدہ تھا اس وقت کون ہے جو دروازے کی دوسری طرف کھڑا دستک دے رہا ہے ایک بار پھر دستک ہوئی عویس نے ہمت کی اور اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا اینی نے اس کا بازو پکڑ لیا عویس نے اشارے سے اسے اسی جگہ بیٹھنے کے لیے کہا اور اٹھ کر دروازے کے پاس چلا گیا کون عویس نے پوچھا جواب کی بجائے تیسری مرتبہ دستک ہوئی پورے کمرے میں خوف کی ایک لہر سرائیت کر گئی اینی کو اپنے دل کی دھڑکن کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے اس کے پاس کوئی ڈرم بجا رہا ہو عویس نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا سامنے نظر پڑتے ہی وہ چونکر دو قدم پیچھے ہٹ گیا اس کے سامنے شمک کھڑا تھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں شمک نے اجازت چاہی اس کا وہی مخصوص لہجہ تھا عویس نے گردن کھما کر اینی کی طرف دیکھا اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے اینی کے پاس کھڑا ہو گیا آجاؤ مسٹر شمک اس کی اجازت ملتے ہی شمک کمرے میں داخل ہو گیا اینی کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی اس کے ہلیے میں کوئی فرق نہیں تھا سر پر وہی تینکوں کا ہیٹ تھا بڑی ہوئی شیو کالی ٹی شرٹ اور پیروں میں پرانے گرد آلو جوتے تھے اینی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا شمک نے اپنی مخصوص آواز میں کہا میں نے سوچا کہ جب میرے بارے میں تم نے اپنی بیوی کو بتا ہی دیا ہے تو میں تم دونوں سے مل لوں تم ہماری باتیں سن رہے تھے عویس نے پوچھا ہاں لیکن اس کمرے سے باہر تھا اپنی بیوی سے کہو کہ وہ مجھ سے خوف نہ کھائے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں تمہارا دوست ہوں عویس نے اینی کی طرف دیکھا اور بولا اینی یہ شمک ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے مسٹر عویس کو مجھ پر شک رہا ہے لیکن میں اس کا دوست ہوں شمک کہتے ہوئے دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کی زندگی میں پیش آنے والا واقعہ میں کبھل از وقت اسے بتا دیتا ہوں لیکن مسٹر عویس اس پر بھی پورا یقین نہیں کرتا ہے کیونکہ تم مجھے پوری بات نہیں بتاتے ہو تمہاری بات ادھوری ہوتی ہے اس لیے میں شک میں رہتا ہوں عویس نے کہا ایسا تمہیں لگتا ہے میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی مجھے پتا ہوتی ہے شمک مطانت سے بولا اینی نے اپنے اندر ہمت پیدا کی وہ بہت حد تک نارمل ہو گئی تھی خوف اس کی نگاہوں سے مادوم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا یہ کیسی دوستی ہے آپ آتی ہوئی مصیوت کے بارے میں تو بتا دیتے ہیں لیکن اسے روکنے کا کوئی حل کیوں نہیں بتاتے اور آپ خود کیوں نہیں مدد کر سکتے شمک کا روخ اینی کی طرف کھوم گیا اور پھر بولا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کسی بھی آفت کا کوئی حل بتا سکوں میرے اندر جسمانی طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ میں اس دیوار کو مکہ مار کر گرا دوں اور میرے پاس کوئی پوریسرار قوت نہیں ہے کہ اسی جگہ کھڑے کھڑے میں اپنی اندیکھی طاقت سے شیشے کا یہ گلاس توڑ سکوں بس میرے پاس کچھ جاننے کی طاقت ہے مسٹر اویس کو ستائیس کے ہنسے میں گھومتے ہوئے دیکھا تو اس سے دوستی کرنے کا مند چاہا اور میں نے اس کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا کیونکہ ایک مسٹر اویس ہی مجھے دکھائی دیا جو اس عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھا تو کسی بھی مصیبت کا سامنا ہمیں اکیلے ہی کرنا ہوگا اینی نے کہا ہاں میں صرف بتا سکتا ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے یہ مسٹر اویس کی ہمت اور تیزی سے استعمال میں لاتے ہوئے دماغ کا کام ہے کہ یہ اس صافت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے شمک بولا اتنا تو بتا دو کہ اینی کسے قتل کرے گی اویس نے سوال کیا میں نہیں جانتا شمک نے صاف نفی میں سر ہلا دیا تم جانتے ہو جان بوجھ کر نہیں بتا رہی کبھی تو تم میری بات کا یقین کیا کرو شمک نے کہا ہم یہ شہر ہی چھوڑ دیں گے اویس ہلا گیا قتل تب بھی اس سے ہوگا شمک نے بلا تعمل کہا کیا وہ ہی ہوگا جسے یہ دوسرے شہر میں قتل کرے گی اویس نے چونکر سوال کیا وہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا شمک نے نفی میں سر ہلایا یہاں کون ہوگا کیا یہ تم بتا سکتے ہو اویس نے پوچھا ہاں یہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہوگا جو اس سے اس شہر میں قتل ہوگا شمک نے اویس کی نگاہوں میں جھانکا اس کے چہرے پر ایسی مطانت اس سے قبل اویس نے نہیں دیکھی تھی بتاؤ وہ کون ہوگا جو اس شہر میں اینی کی ہاتھوں قتل ہو جائے گا اویس نے پھر دریافت کیا شمک کی نگاہیں اینی کی طرف چلی گئی وہ اویس کی طرف کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی اور پھر اس کا رخ اویس کی طرف گھوم گیا اور اس نے پوری سرار لہجے میں بتایا یہ ستائیس دن اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اس شہر میں گزارے تو اینی کے ہاتھوں قتل ہونے والے شخص تم ہوگے دونوں نے جو ہی یہ سنا پورے کمرے میں ایک سرا سیمگی پھیل گئی اینی کی نگاہیں ہیرے تو استجاب سے پھیل گئیں اور اویس جیسے کچھ بولنا ہی بھول گیا ہو وہ نگاہیں جمائے شمک کی طرف دیکھے جا رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے اینی کی گھٹی گھٹی آواز نکلی وقت آنے پر سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے وقت کا رخ مورنا چاہتی ہو تو یہ شہر کل کا سورج نکلتے ہی چھوڑ دو یہ تم دونوں کے لئے بہتر ہوگا اور ستائیس دن اس شہر سے دور گزار دو کہیں بھی میں ہر پل تم دونوں سے ملتا رہوں گا رابطے میں رہوں گا تمہارے سامنے میرے آنے کا بھی مقصد یہ ہی تھا تم دونوں سے میں بہت جلد ملوں گا شمک کہتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف جا کر رکیا مسٹر مسٹر شمک تم جھوٹ بول رہے ہو تم بکواس کر رہے ہو میں اپنے شوہر کو کیسے قتل کر سکتی ہوں مجھے اس سے محبت ہے میں اویس کے بغیر ایک پل کے لیے نہیں رہ سکتی اس کے بغیر گزرے ہوئے ایک ایک پل کو میں جانتی ہوں کہ کس قدر عذیتناک تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس شہر میں رہتے ہوئے اسے قتل کر دوں گی تم جھوٹے ہو اینی بپری ہوئی اس کے سامنے چلی گئی اور تیز لہجے میں بولی مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے شمک نے اتمنان سے اس کی بات سنی اور پھر بولا میری بات کا یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے کل شام کا سورج گروہ ہونے تک تم دونوں اس شہر سے مت جاؤ اور پھر جب تم اپنے شہر کو مار دوگی تو میری بات یاد کرنا اس بار عویس آگے بڑھا ہمارے دونوں طرف کھائی ہے عجیب الجھن ہے عجیب تماشا ہے یہ ایک دوست ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں کہ یہ شہر کل جلدی چھوڑ دینا اور وقت کا رخ بدلنے کی کوشش کرنا شمک نے کہا اور دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر یک دم وہ دروازے میں تحلیل ہو گیا دونوں دم بخود کھڑے تھے سورج نے اُبھر کر نئے دن کی نویت دی اور رات کے چھائے ہوئے اندھیرے کو رخصت کر دیا عویس اور اینی نے جانے کی تیاری کر لی تھی وہ ناشتہ کر چکے تھے رات ان کی نیند کے خمار میں اور جاگتے ہوئے گزر گئی تھی اینی پریشان تھی تو عویس بھی عجیب مخمسے میں تھا عویس نے ایک بیگ میں ضرورت کا سامان لیا اور چند کپڑوں کے جوڑے لینے کے بعد باقی پیک کیا ہوا سامان واپس رکھ دیا اینی اداس اور پریشان تھی عویس نے اس کے کندوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا پریشان ہونا چھوڑ دو اور ہمت سے کام لو میں نے سوچ لیا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کریں گے اس طرح اداسی اور لاچاری کا مظاہرہ نہیں کریں گے جو بھی ہوگا ہم اس کا مقابلہ کریں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن میں اتنی ہمت کہاں سے لاؤں اینی نے کہا یا اینی بولی میرے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہے کیا چیز ممکن نہیں ہے یہاں سب کچھ ممکن ہے بس حوصلہ ہمت اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے عویس کے لہجے میں اس وقت کوئی پریشانی نہیں تھی اس نے سوچا تھا کہ اس طرح سے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بھی حالات آئیں گے وہ ان کا مقابلہ کرے گا اور اپنی طرف آتی ہوئی ہر آفت کا رکھ موڑ دے گا عویس نے اینی کو ہر طرح سے حوصلہ دیا اس کے ساتھ ہمت اور بہادری کی ایسی باتیں کی کہ اینی کے دل و دماغ پر کالی بادلوں کی طرح چھائی ہوئی پریشانی در اور خوف رفتہ رفتہ مادوم ہونے لگا وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگی دل میں ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے آپ سے کہنے لگی کہ وہ کسی بھی مصیوت کا مقابلہ کرے گی ایسی آفت اگر اس کی تقدیر میں ہے تو اسے آنا ہی تھا شمک کے قبلز وقت بتانے سے وہ ہوشیاری سے مقابلہ کریں گے عویس کی باتوں نے اس کا دماغ بہت حد تک خوف اور ڈھر سے نکال دیا تھا اینی بولی ٹھیک ہے میں اب پریشان نہیں ہوں گی ہمت سے کام لوں گی اور جو ہوگا دیکھ لوں گی اگر شمک یہ سب نہ بتاتا تو ممکن تھا کہ اس شہر میں اینی نے اپنی بات مکمل نہیں کی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شمک میرا دوست ہے اس بار عویس نے شمک کو دل سے دوست کہا دونوں فلیٹ سے باہر نکلے اور دروازہ لوگ کرنے کے بعد عویس نے فلیٹ کی چابی اپنے پڑوس میں رہنے والے بڑھے میاں بیوی کو وہ چابی دے دی وہ دونوں اکیلے ہی اس فلیٹ میں رہتے تھے جبکہ ان کے بچے امریکہ میں آباد تھے وہ سال میں چھے ماہ امریکہ میں گزارتے تھے عویس کی ایک دن اچانک ہی بڑے شخص کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی اور دونوں نے ایک جگہ بیٹھ کر ایک گھنٹہ تقریباً ایک دوسرے سے گب شپ لگائی تھی ٹیکسی کے ذریعے سے دونوں فلائنگ کوچ کے اڈے تک پہنچے اگلی دستیاب کوچ کے ٹکٹ لینے کے بعد دونوں اس میں سوار ہو گئے دونوں کی سیٹیں فرنٹ میں تھی مکررہ وقت سے کچھ دیر کے بعد وہ کوچ اپنے سفر کیلئے روانہ ہو گئی پیچھے کی طرف دور رہی ہے اور وہ اپنے اس روح کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی کیاس بھی نہیں کیا تھا شہر سے کئی کلومیٹر کا سفر جب تیہ ہو گیا تو اچانک اویس کا وہ موبائل فون بول پڑا جس پر شمک رابطہ کیا کرتا تھا اویس نے جلدی سے اپنی شرٹ کی سامنے والی جیب سے موبائل فون نکالا اور کان سے لگا لیا سفر ہو رہا ہے دوسری طرف سے شمک کی آواز اُبھری ہاں ہو رہا ہے اویس کو جواب دیتے ہوئے پریشانی ہو رہی تھی یہاں سے سات کلومیٹر کا سفر مزید ہوگا اور یہ کوچ خراب ہو جائے گی اس کے انجن میں ایک بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی اور تم وہاں سے نکل جانا اس جگہ سے انٹرچینج زیادہ دور نہیں ہوگا تم دونوں وہاں چلے جانا رکنا مت یہاں رکنے سے کیا ہوگا کسی نئی کوچ میں سوار ہو جائیں گے اویس نے کہا وہاں ایک حادثہ ہونے والا ہے شمک نے انکشاف کیا کیا کہہ رہے ہو ہیلو ہیلو اویس کا لہجہ دھیما تھا کہ اس کی آواز کسی اور کے کان تک نہ جائے رابطہ کٹ چکا تھا اویس نے زیادہ ہیلو ہیلو نہیں کیا اور موبائل فون اپنی جیب میں رکھ کر اینے کے کان میں شمک کی بات پہنچا دی ٹھیک سات کلومیٹر کا سفر ہوتے ہی کوچ نے ایک چھٹکا لیا اور اس کا انجن بند ہو گیا تمام سواریاں گھبر آ گئی تھی ڈرائیور نے بند ہوتی ہوئی کوچ کو ایک طرف کر لیا کچھ دور جا کر کوچ رک گئی اسے کیا ہو گیا ڈرائیور نے حیرانی سے کہا اور اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا لگتا تھا جیسے انجن ناکارہ ہو گیا ہے ڈرائیور اور اس کے ساتھی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی مسافر آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے عویس اور اینی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جیسے ہی ڈرائیور اور اس کا ساتھی کوچ سے باہر نکلے وہ بھی باہر نکل گئے ان کو دیکھتے ہی باقی سواریاں بھی اترنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً سب مسافر کوچ سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے ڈرائیور اور اس کا ساتھی انجن دیکھ رہے تھے عویس نے انٹرچینج کی طرف دیکھا وہ سامنے دکھائی دے رہا تھا عویس نے اینی کو اشارہ کیا اور اس نے اندر جا کر اپنا بیگ اٹھا لیا اندر تین سواریاں بیٹھی ہوئی تھی عویس کو اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ایک نے پوچھا کیا لمبا کام ہے کچھ ایسا ہی لگتا ہے عویس نے مقتصر جواب دیا عویس جیسے ہی کوچ سے باہر نکلا اندر بیٹھے ہوئے باقی مسافر بھی باہر نکل آئے اور کوچھ بلکل خالی ہو گئی اس وقت سب کی توجہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی کی طرف تھی جو کہ انجن دیکھ رہے تھے بہت سے مسافر کوچھ سے ہٹکیر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے ہر ایک کے چہرے پر ناغواری تھی آؤ ہم چلتے ہیں عویس نے اینی کے کان میں سرگوشی کی کیا ہم ان سب کو بتانا دیں کہ یہاں ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے تاکہ یہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں اینی بولی اینی کی بات سن کر عویس سوچنے لگا ہم کیسے بتائیں کہ یہاں حادثہ ہونے والا ہے اسی اثنا میں ایک تیز رفتار ٹرک بلکل کوچھ کی سید میں آتا ہوا دکھائی دیا اس کے ڈرائیورنگ سید پر بیٹھا ہوا شخص اونگ رہا تھا جبکہ اس کا ساتھی ٹرک کے پچھلے حصے میں لیٹا سو رہا تھا ٹرک کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ بڑی تیزی سے اس کوچھ کی طرف بڑھ رہا تھا عویس اور اینی نے بیق وقت اس ٹرک کی طرف دیکھا اور ٹرک کو اس جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو عویس چیخا بچو وہ بے کابو ٹرک آ رہا ہے عویس کے چیختے ہی سب نے اپنی اپنی گردن گھوما کر اس ٹرک کی طرف دیکھا ڈرائیور اور اس کا ساتھی بھی اپنا کام چھوڑ کر اس جانب دیکھنے لگے ٹرک کسی آندھی کی طرح کوچ کی طرف آ رہا تھا اور وہ بلکل کوچ کی سید میں تھا اس کے اندر ڈرائیور نہیں بیٹھا ہوا کیا ڈرائیور ہیرت سے بولا ڈرائیور کی ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے کر بھاگ کھڑا ہوا عویس نے اینی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر انٹرچینج کی طرف بھاگا یک دم مسافر منتشر ہونے لگے اور کوچ سے دور ہٹ گئے ڈرائیور ایک طرف کھڑا ہو کر اپنے دونوں بازو ہلاتے ہوئے چیخنے لگا ٹرک ایک طرف ہٹا سامنے کوچ کھڑی ہے ڈرائیور کی چیخوں پھکار اسی طرح سے رہ گئی اور تیز رفتار ٹرک پیچھے سے کوچ کے ساتھ ایک دھماکے سے ٹکر آیا اور کوچ کو کھسیٹا ہوا کافی آگے تک لے گیا ٹرک کے پر خچے اڑ گئے تھے ہر مسافر انگشت بدندہ ہر مسافر اس حادثے کو دیکھ رہا تھا اویس اور اینی چلتے ہوئے انٹرچین سے باہر نکل گئے تھے دونوں اس جگہ زیادہ دے نہیں رکے تھے جس سڑک پر وہ چل رہے تھے وہ اس شہر کی طرف جاتی تھی کس قدر دہشتناک حادثہ تھا اینی نے چلتے ہوئے ایک جھر جھری سے لی کوچ میں تو کوئی مسافر نہیں تھا الوطہ ٹرک کا ڈرائیور اس کا تو نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا اویس بولا جانے آگے اور کیا کیا ہوگا اینی نے کہا جو بھی ہوگا تم نے ہمت نہیں چھوڑنی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ ہم نے ہر مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے اویس نے ایک بار پھر تاکید کی یکتم اس کی سماعت سے ایک گرم جوش اور خوشگوار حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ٹکرائی ارے اویس تم یہاں اویس نے یہ آواز سنتے ہی اس جانب دیکھا سڑک کے ایک طرف پانچ سگرٹ اور چائے کا کھوکا تھا وہاں ایک نوجوان کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا اویس نے اس کی طرف دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ کاشف تھا دونوں نے ایک ساتھ چار سال کالیج میں گزارے تھے دونوں کے درمیان اچھی دوستی تھی اور جب وہ دونوں کالیج کو چھوڑ کر اپنی اپنی عملی زنگی کی طرف بڑھے تو دوستی بھی کالیج کی یادوں میں مدفن ہو گئی تھی اچانک وہ پھر اویس کے سامنے کھڑا تھا ارے کاشف تم یہاں کیا کر رہے ہو اویس اس کی جانب بڑھا اور دونوں بغلگیر ہو گئے یہاں میری زمین ہے گھر ہے میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں لیکن تم یہاں کیسے کاشف نے بتایا دراصل ہم اسلام آباد جا رہے تھے کوچ خراب ہو گئی سب مسافر باہر نکل آئے اور ایک تیز رفتار ٹرک پیچھے سے اس کوچ کے ساتھ ٹکرا گیا اویس نے کہا او یہ ابھی ابھی حادثہ ہوا ہے کاشف چونکا ہاں ابھی یہ حادثہ ہوا ہے اور ہم ادھر آ گئے اویس نے جواب دیا سوری بھابی کو تو سلام ہی نہیں کیا یکدم کاشف نے اینی کی طرف دیکھا اور مسکر آیا یہ اینی ہے میری بیوی اور یہ کاشف ہے ہم کالیج میں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے کئی سال کے بعد پھر سے ملاقات ہو رہی ہے اویس نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعریف کروایا چلو اسی بہانے ملاقات ہو گئی ورنہ یہ کب مجھے آپ سے ملواتا کاشف نے کہا تمہارا باپ بزنس مین تھا تم بھی بزنس مین بن گئے بڑے آدمی ہو جانے کہاں کہاں مصروفیات کا جال بکھرا ہوا ہے تمہارا اویس انسا یہ سچ ہے کہ میں بزنس میں بہت مصروف ہوں لیکن اس وقت مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ تم مجھے پھر سے مل گئے آؤ چلتے ہیں کاشف نے پرمسورت لہجے میں کہا کہاں جانا ہے اویس نے پوچھا یہاں میری کوٹھی ہے نوکر چاکر ہیں وہاں چلتے ہیں کاشف بولا ہمارا ارادہ تھا کہ ہم یہاں سے کوئی کوچ وغیرہ پکڑیں اور اپنا سفر ایک بار پھر جاری رکھ سکیں اویس نے کہا اب ایسے تو نہیں جانے دوں گا چلیں بھابی جی کاشف انہیں پاس ہی کھڑی اپنی کار کے پاس لے گیا کاشف نے ڈرائیونگ سیٹ سمپھال لی اور اس کے ساتھ اویس بیٹھ گیا جبکہ اینی پیچھے بیٹھ گئی کار اس شہر کی طرف چل پڑی اس ملک کے پانچ بڑے شہروں میں میرے کاروباری دفتر ہیں اور پانچ گوٹھیاں بھی ہیں جس شہر میں ہوتا ہوں وہاں رہائش بھی کرتا ہوں سارا سال میں ان پانچ شہروں میں گھومتا رہتا ہوں خانہ بدوش کی طرح زندگی ہے میری کاشف کار چلاتے ہوئے انہیں بتانے لگا کاروبار اتنا بڑھا لیا ہے تو پانچ بیویاں بھی تو ہوں گی اویس نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر وہ ہنسا ارے یار بیوی تو ایک بھی نہیں ہے اور تم پانچ کی بات کرتے ہو پیسہ کمانے کی دھن تمہارے سر پر شروع دن سے ہی سوار تھی پیسہ ہی کماتے جا رہے ہو اس لیے ایک بھی شادی نہیں کی اویس نے کہا میں بہت سا پیسہ کمانا چاہتا تھا تم جانتے تھے کہ پیسے کی کمی نہیں تھی لیکن میں اپنی محنت سے کمانا چاہتا تھا اس لیے اپنے باپ اور بھائیوں سے الگ میں نے اپنا کام شروع کیا ایسا کام جس میں بہت پیسہ ہے اویس بولا ایسا کام مجھے بھی بتاؤ یار تاکہ میں بھی جلدہ جلد بہت پیسے والا بن جاؤں اویس نے ایک نظر اینی کی طرف دیکھا جو ان کی باتوں سے بے نیاز باہر دیکھ رہی تھی تمہیں بھی بتا دوں گا کاشیف ہنس نے لگا اب بھول مت جانا اویس نے چھیڑا ہم ہی بولتے جا رہی ہیں بھابی جی کو بھی تو بولنے کا موقع دو کاشیف نے کہا بھابی جی آپ بھی تو کچھ بولنے میں آپ دونوں کی سن رہی ہوں اینی چونکی ہم تو ایسے ہی بے پر کی اڑا رہی ہیں آپ پہلے اس شہر میں آئی ہیں کیا کاشیف نے سوال کیا نہیں میں اس شہر میں پہلی بار آئی ہوں اور وہ بھی اس حادثے کی وجہ سے اینی نے جواب دیا یہ شہر اندر سے بہت خوبصورت ہے میں آپ کو اس کی سیر کراؤں گا کاشیف نے پیشکش کی ہم اسلام آباد جا رہی ہیں یہاں گھومنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اویس نے کہا اسلام آباد گھومنے جا رہی ہو نا کاشیف نے کہا ہاں اسی ارادے سے گھر سے نکلے ہیں اویس نے اس بات میں سر ہلایا اسلام آباد میں بھی میری ایک کوٹھی ہے وہاں رہنے کا آپ دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کاشیف نے بتایا یہ تو تم نے ہمارا خرچہ بچانے والی بات کی ہے اویس انسا تم میری گاڑی میں چلے جانا کہو تو ساڑ ڈرائیور بھی بھی بھیج دوں کاشیف نے ایک دریا دلی اور دکھائی بس اتنا ہی بہت ہے ہم کوچ میں سفر کرنا چاہیں گے اویس بولا جیسے تمہاری مرضی یہ لو میری کوٹھی آگئی اویس نے باہر سے کوٹھی کا جازہ لیا پھر اس کی نگاہ کوٹھی کے گیٹ کے ساتھ لگی تکتی پر چلی گئی جہاں موٹے حروف میں اتنا ہی لکھا ہوا تھا ستائیس اے اویس نے وہاں سے نگاہیں ہٹا کر اینی کی طرف دیکھا وہ بھی اس تکتی پر نگاہیں جمعے ہوئے تھی کاشیف کی کوٹھی باہر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھی کوٹھی کے اندر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اس کو اپنی جگہ دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کوٹھی میں ایک نہیں بلکہ تمہاری چار بیویاں یہاں رہتی ہیں اویس ہنسا اس کی بات سن کر کاشیف بھی ہنسا چار بیویاں تو نہیں رہتی ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے نوکروں کی فوج یہاں موجود رہتی ہے جو کوٹھی کی دیکھ بھال میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتی بہت زبردست ہے اویس نے تعریفی نگاہوں سے چاروں طرف کا جازہ لیا بیٹھو اور کھانے پینے کے لیے کیا مانگوا ہوں کاشیف نے اویس اور پھر اینے کی طرف دیکھا اینے کی نگاہیں ایک طرف بہت ہی خوبصورت ڈیکوریشن پیس پر مرکوز تھی کاشیف کی نگاہوں نے تاقب کیا اور اس خوبصورت پیس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا یہ میں نے جرمنی سے لیا تھا اچھا ہے نا بھابی بہت ہی خوبصورت ہے اینی چونکی اس کا مطلب ہے کہ تم جرمنی بھی گھومائے ہو اویس بولا ایک جرمنی ہی کیا امریکہ جاپان کینیڈا سنگاپور اور لمبی فہرزت ہے کاشیف مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور ایک ہم ہیں کہ اسلام آباد کے لیے نکلے اور وہاں تک نہیں پہنچ پائے اویس نے کہا تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہونی تھی اس لئے تمہاری کوچ کے ساتھ حادثہ بیش آ گیا آپ دونوں موہا دھولو بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اور کھاتے بھیتے ہیں کاشیف نے کہہ کر اپنے ملازم کو آواز دی جو بھاگتا ہوا ان کے پاس آ گیا بس ایک ایک کپ چائے کا پی لیں گے ہم نے اپنا سفر پھر شروع کرنا ہے اویس بولا آج کی رات تو آپ دونوں کو میرے پاس ہی رکنا پڑے گا کاشیف نے کہا اور ملازم کو کھانے پینے کا سامان لانے کا حکم دینے لگا ملازم چلا گیا تو اس نے دوسری ملازمہ کو بلا لیا انہیں اوپر کمرے میں لے جاؤ جہاں یہ فریش ہو جائیں پھر ہم بیٹھتے ہیں کاشیف نے کہا ہم فریش ہی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اویس بولا اور اینی کی طرف دیکھنے لگا تو پھر آؤ اور بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں لیکن باتیں تو ہم کریں گے بھابی کیا کریں گی ایسا کرتے ہیں ملازمہ کے ساتھ بھابی گھر دیکھ لیتی ہیں کیا خیال ہے کاشیف نے ایک نگا پھر اینی کی طرف دیکھا نہیں میں ٹھیک ہوں اب باتیں کریں میں پاس ہی بیٹھ جاتی ہوں اینی فوراں بولی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں ادھر ادھر ہو ہماری باتیں آپ کو بور کر دیں گی بھابی جی کاشیف مسکر آیا اس گھر میں میری بیوی ہوتی تو وہ آپ سے باتیں کرتی تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تمہارے ارادے کیا ہیں اویس نے پوچھا ایک ہی ارادہ تھا کہ دھیر ساری دولت کمانی ہے کاشیف نے جواب دیا تم نے دھیر ساری سے بھی زیادہ دولت کمالی ہے اب کیا مسئلہ ہے اویس بولا جب انسان دولت کمانے لگتا ہے تو اس کا کشکول بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کھالی ہے اس لیے وہ اسے بھرتا ہی رہتا ہے کاشیف نے مسکراتے ہوئے کہا کشکول تو فقیروں کے پاس ہوتا ہے بزنس کرنے والوں کے پاس اس کا کیا کام اویس نے اس کے چہرے پر اپنے نگاہیں جما دی جب انسان لالچی ہو جائے تو بڑے سے بڑا بزنس مین بھی فقیر کی طرح ہی ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کشکول آ جاتا ہے اور اسے بھرتے ہوئے سب کچھ بھولنے لگتا ہے کاشیف کسی فلوسفر کی طرح دکھائی دینے لگا تمہاری بات سے کیا یہ اندازہ لگاؤں کہ تم دولت کماتے کماتے لالچی ہو گئے ہو اویس نے اس کے آنکھوں میں دیکھا کس کے دل میں لالچ نہیں ہے کاشیف نے بلا تعمل کہا بھائی اپنا گھر بسانے کی فکر کرو اور یہ لالچ چھوڑو بہت کمالی دولت اویس بولا چلو تمہاری بات پر بھی سوچ لیتا ہوں کاشیف نے ابھی کہا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون بج اٹھا اس نے موبائل فون نکال کر دیکھا اور معذرت کرتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا اتنا بزنس اتنی جائداد اس کے جاتے ہی اینی بولی یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کرتا کیا ہے بس بزنس بزنس کی بات ہو رہی ہے اویس نے ایک بار پھر اپنی نگاہیں کمرے میں گھومائیں ضرور ان کی فیکٹریوں ہوں گی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوگا اینی نے اندازہ لگایا خیر یہ جو بھی کرتا ہے ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے بس چائے وغیرہ پیئیں گے اور نکلنے کی کریں گے اویس نے کہا تمہارا دوست ہمیں نکلنے دے گا کیا اینی نے پوچھا وہ جتنی بھی زد کرے گا بس ہمیں جانا ہے ہم اور نہیں رکھ سکتے اویس نے کہا پتہ نہیں وہاں ہاتھ سے میں کیا ہوا ہوگا اینی کو ہاتھ سے یاد آ گیا یہ تو وہ ہی جان سکتا ہے جو اس وقت وہاں تھا اویس نے سر ہلایا دونوں چپ ہو گئے اینی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی وہ ہر چیز کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی سجاوٹ کی چیز تھی اور خوبصورتی کا ایسے امتزاج تھا کہ نگاہیں خیرہ رہ جاتی تھی اویس دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ تقدیر نے اسے کئی سال کے بعد پھر اچانک کاشیف سے کیوں ملوا دیا کیا یہاں تو نہیں گھڑ بھڑ ہونی کاشیف دوسرے کمرے میں موبائل فون سن رہا تھا اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ پرجوش دکھائی دے رہا تھا کاشیف کسی سے کہہ رہا تھا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے کیسے دوسری طرف سے چونکنے والی آواز آئی ہم اپنے کام کے لیے کسی اجنبی کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ہمارا کام کرے ایک کی بجائے ہمیں دو مل گئے ہیں کاشیف نے خوش ہوتے ہوئے بتایا کون ہے وہ اس سے پوچھا گیا دونوں میاں بیوی ہیں اس کا شوہر میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے اچانک ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ ہمارا کام کیسے کریں گے دوسری طرف سے سوال پوچھا گیا میں نے سوچ دیا ہے کاشیف بولا کیا سوچا ہے فوراں سوال اس کی سماعت سے ٹکر آیا اس کا میاں یعنی کہ میرا دوست یہاں میرے پاس رہے گا اور ہمارا کام کرنے کے لیے اس کی بیوی جائے گی کاشیف نے بتایا کیسے جائے گی سوال میں اس تفسار تھا اب میں ساری تفصیل فون پر نہیں بتا سکتا تو پھر میرے پاس آ جاؤ انہیں چھوڑ کر میں کیسے آ سکتا ہوں پھر میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے چند گھنٹے ہی بچے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا تم آ جاؤ اور ذرا جلدی آنا تب تک میں ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے چائے پیٹا ہوں کاشیف نے تاقید کی اور فون بند ہو گیا کاشیف نے فون جیب میں رکھا اور دوبارہ ان کے پاس چلا گیا تب تک میز پر کھانے پینے کا بہت سا سامان لگ چکا تھا سوری یار میرے بزنس پارٹنر کا فون تھا فون سننے میں تھوڑی دیر ہو گئی کاشیف نے آتے ہی معذرت کی کوئی بات نہیں اویس مسکرائی اتنا کچھ پڑا ہے تم لوگ کھا کیوں نہیں رہے ہو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے نہیں رکھا ہوا کاشیف نے کیک اٹھا لیا ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے اویس نے ایک پلیٹ اٹھا کر اینی کی طرف بڑھائی آج تم سے مل کر جو خوشی مجھے ہو رہی ہے اس کا بیان کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے کاشیف بہت خوش تھا تینوں مل کر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے اینی بیچ میں کوئی بات ہو جاتی تو کچھ کہہ دیتی ورنہ وہ چپ ہی رہتی تھی پھر ملازم نے کاشیف کو اطلاع دی کہ ان کے دوست اور بزنس پارٹنر آئے ہیں کاشیف اٹھ کر چلا گیا ڈرائنگ روم میں ایک نوجوان کھڑا تھا اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا کلین شیف چہرہ تھا بال بڑے ہوئے تھے کالی پینٹ سفیز شرڈ کے ساتھ اس نے براؤن رنگ کا کوٹ زیبتن کر رکھا تھا جو ہی کاشیف کمرے میں آیا اس نوجوان نے اس کی جانب دیکھا آج تو کمال ہی ہو گیا ہے کاشیف اس کے پاس جاتے ہی بولا اس کا لہجہ دھیما تھا یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ کمال کیا ہوا ہے نوجوان نے مطاند سے پوچھا دیکھو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ خود سامنے جا کر نہیں کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ کوئی دوسرا وہ کام کرنے کے لیے جائے تاکہ اگر کوئی گڑبر ہو بھی تو ہم محفوظ رہیں اور وہ مرتا ہے تو مر جائے میرے دوست کا نام عویس ہے ہم عویس کو اس گھر میں روک لیں گے اور اس کی کنپٹی پر پرستول رکھ دیں گے اس کے بعد اس کی بیوی اینی کو حکم دیں گے کہ وہ ہمارا کام کرے گی ہم اینی کو یہ بتائیں گے کہ جو ہی وہ ہمارا کام کر دیں گے ہم دونوں کو آزاد کر دیں گے کاشف بتانے لگا بعد میں آزاد نہیں کریں گے کیا نوجوان نے پوچھا اگر اینی ہمارا کام ٹھیک طریقے سے کر کے آ گئی تو ہم دونوں کو ہی مار دیں گے کاشف نے صفاکی سے کہا ان سے بات کون کرے گا میں کروں گا ان کے سامنے تمہارا بھید کھل جائے گا جب ہم نے ان کو زندہ ہی نہیں رکھنا تو کیا فرق پڑتا ہے کاشف نے لاپروائی سے کہا اور پھر ہمیں اپنے کام سے گرز ہے دوستی سے کوئی واسطہ نہیں ہے آج شام کا وقت ہے پھر ان سے بات کریں نوجوان بولا میں تمہیں ان کے سامنے لے جاتا ہوں تم اپنے آدمیوں کو اندر بلالو کاشف بیچین تھا اپنے آدمی کو بھیجو باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائیں نوجوان نے کہا تم کھل کر بات کر لینا چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے کاشف نے ایک بار پھر اسے کہا تم خود ہی بات کر لینا میں بیٹھا رہوں گا ہم تو اپنے منصوبے کے مطابق کسی نہ کسی قربانی کے بکرے کو تلاش کر ہی رہے تھے یہ مل گئے ہیں نوجوان بولا بھائی جان سے بات کر لیں اچانک کاشف نے بچھا جب میں نے فون کیا تھا وہ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے باقی بات ان سے بات کرنے کے بات کرتے ہیں نوجوان نے کہا ان کی اجازت ہے نا کاشف نے تسلی چاہی اجازت تھی تو ہم اس منصوبے پر کام کر رہے تھے تم گھبراتے بہت ہو نوجوان بولا کیا کریں بھائی ان سے ڈر ہی بہت لگتا ہے کاشف مسکر آیا کیوں اس لیے کہ وہ زبان سے زیادہ گولی سے بات کرتے ہیں نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے پسٹول چلایا ان کا غصہ بھی بہت تیز ہے تمہارے تو بڑے بھائی ہیں تمہارا لحاظ کر جاتے ہیں کاشف بولا تجھے بھی تو انہوں نے بھائی کہا ہوا ہے نوجوان نے اس کے کندے پر ہاتھ مارا لیکن مجھے ڈر لگا رہتا ہے اتنے سالوں میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ڈر نکال دو اپنے دل سے اس نے کہا آؤ چلتے ہیں کاشف اسے لے کر باہر نکل گیا وہ سب اس کمرے میں موجود تھے کاشف نے اویس اور اینی سے اپنے دوست کا تعریف کروایا ان سے ملو اویس یہ ہیں میرے بزنس پارٹنر اصد چیما پھر وہ اصد کی طرف متوجہ ہوا اور یہ ہیں اویس اور ان کی بیوی اینی اویس اور اصد نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اصد کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ اسی طرح سے ٹکا ہوا تھا اصد نے پہلے اینی کا جائزہ لیا اور پھر اویس کے چہرے پر اپنی نکاحیں مرکوز کر دیں وہ چاروں آمنے سامنے بیٹھ گئے کاشف بولا اویس تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں کیا کاروبار کرتا ہوں سچ یہ ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے ہمیں پیسہ ملے کاشف کا لہچہ یکدم پوریسار ہو گیا آج بھی ہم ایک بہت بڑی ڈیل کر رہے ہیں اس ڈیل کے لیے ہمیں ایک قربانی کا بکرہ درکار تھا لیکن مل ہی نہیں رہا تھا اتفاق سے تم دونوں مجھے مل گئے اور میں تم دونوں کو یہاں لے آیا اویس اس کی بات سن کر چونکا کیا مطلب اب تو میں کچھ نہیں چھپاؤں گا سب کچھ ساف ساف کہہ دوں گا میرے باپ اور بھائیوں نے بہت سال پہلے مجھ سے کنارہ کشی کر لی تھی ان کا کہنا تھا کہ میں برے کام کرتا ہوں میں کیا برا کام کرتا تھا دکیتی اگوا برائے تاوان اور کاروں کی چوری جیسے کام میں ہی تو ملویسوں یہ بھی کیا کوئی برے کام ہیں کاشف کہہ کر مسکر آیا میں نے آج تک کوئی قتل نہیں کیا اس کی بات سن کر اویس اور اینی چونکے جبکہ اصد ہولے سے مسکر آ رہا تھا اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ ہونے کی وجہ سے یہ جاننا مشکل تھا کہ وہ کس طرف دیکھ رہا ہے تمہاری نظر میں یہ برے کام نہیں ہے اویس نے متحیر ہو کر پوچھا تم ان کو برا سمجھتے ہو جواب دینے کی وجہ اس نے سوال کر دیا تمہاری اصلیت یہ ہے اویس کو دکھ ہوا یہ چھوڑو اور آگے کی سنو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کاشف کا لبو لہجہ ہی بدل گیا تھا دوست سے وہ کسی اجنبی کی طرح ہو گیا تھا ایسا تغیر دیکھ کر اویس کی حیرت دوچند ہو رہی تھی کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کاشف ہم دوست ہیں ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں اور دوستی کا ہی تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں بہرحال تم میری بات سنو آج ہم نے اس کے عوض رکم وصول کرنی ہے ہمارے ڈرانے دھمکانے سے یہ تو امید ہے کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں کی ہوگی لیکن پھر بھی ہم بہت محتاط رہنا چاہتے ہیں ہمیں کچھ شکسہ ہے آج شام کو ہمارے کہنے پر وہ مقررہ جگہ رکم کا بیگ لے کر آئیں گے جو ہم ایک گھنٹہ قبل انہیں بتائیں گے اویس اور اینی ان کی طرف حیران کو نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جبکہ اصد بدستور مسکرا رہا تھا اویس تم یہاں رہو گے اور وہ بیگ تمہاری بیوی اینی وصول کرنے کے لئے جائے گی تاکہ کوئی گڑھ بڑھ ہو تو تمہاری بیوی پھنسے ہم جو اس کے دائیں بائیں ہی ہوں گے ضرورت پڑھنے پر محفوظ رہ کر راہ فرار حاصل کر سکیں کاشف نے اٹھ کر اویس سے کہا اینی ایسا نہیں کرے گی ہم تمہارے کسی کام میں شامل نہیں ہوں گے اویس تیزی سے بولا اچھا کیا بہت جلد تم نے اپنا اصل روپ تکھا دیا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس لئے بات تو کرنی تھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کمرے کے باہر دروازے سے لگ کر ہمارے آدمی کھڑے ہیں تم یہاں ہوگے اینی ہمارے کہنے پر عمل نہیں کرے گی تو ہماری ایک فون کال پر تمہاری کھوپڑی میں سوراک ہو جائے گا کاشف بولا کاشف ہمیں جانے دو اویس کھڑا ہوا تو ساتھ ہی اینی بھی کھڑی ہو گئی ادھر ہمارا کام ہوگا اور ادھر تم دونوں کو جانے کی اجازت ہوگی ایک پل کے لیے بھی ہم تم دونوں کو نہیں روکیں گے بس ذرا ہم خطرہ سا محسوس کر رہی ہیں اگر انہوں نے اچھے طریقے سے اینی کو بیک دے دیا تو ٹھیک ہے اگر وہ کسی پلین کے ساتھ آئے اور اینی کو گولی شولی لگ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دینا اویس کاشف اپنے چہرے پر دکھ کے تاثرات ایاں کرتے ہوئے بولا اسد اس کی بات سن کر مسکر آیا میں یہ کام نہیں کروں گی اینی چیخی اویس کی کھوپڑی میں سوراک ہو جائے گا وہ بندہ اس معاملے میں بہت سخت ہے کاشف نے ڈرائیا تم اپنے دوست کو دھوکہ دے رہی ہو اینی کو گصہ آ گیا میں جس دھندے میں ہوں وہاں دھوکہ ہی تو ہوتا ہے اور اب کوئی بات مت کرنا تم دونوں اس کمرے میں اپنے آپ کو قید ہی سمجھو باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا اس کمرے کا دروازہ بند ہوگا ہمارے آدمی باہر کھڑے ہیں یاد رکھنا ان کے ہاتھوں میں پسٹول نہیں اسلحہ ہے ہم پھر چلتے ہیں اس بار کاشف کا لہجہ درشت ہو گیا وہ اویس کی سامنے ایک دوسرے ہی روپ میں کھڑا تھا پھر اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ وہ اویس کی تلاشی لے اور اگر کوئی اسلحہ یا موبائل فون ہے تو وہ اپنے قبضے میں لے لے اویس کو یک دم خیال آیا کہ اگر وہ موبائل فون بھی اس کے ہاتھ میں چلا گیا تو شمک سے رابطہ ممکن نہیں ہوگا وہ موبائل فون اس کی شرٹ کی سامنے والی جیب میں تھا ایک آدمی نے اویس کی تلاشی لی اس کا موبائل فون نکالا اور وہ موبائل فون بھی اس کی جیب سے نکال لیا اور سمکار نکالا پھر اس نے دوسرا موبائل فون کھولا تو اس کے اندر نہ تو سمکار تھا اور نہ ہی بیٹری تھی کاشف نے اس فون کو حیرت سے دیکھا اور مسکر آیا یہ کیا بھائی یہ کھیلنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کہکہ لگایا اور دونوں موبائل فون اس کی طرف اچھال دیے اس نے وہ موبائل فون بھی بیکار کر دیا تھا اینی کی تلاشی اور اس کا بیگ گھر کی ملازمہ نے دوسرے کمرے میں لی تھی وہ اپنے ساتھ موبائل فون لائی ہی نہیں تھی ایک ہینڈ بیک تھا جس میں چند ضرورت کی چیزیں تھی اسد اپنی جگہ سے اٹھا اور عویس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اتمنان سے بولا ایک گھنٹے کا کام ہے بیک سلامتی سے مل گیا تو تم دونوں آزاد ہوگے یہ کام ٹھیک سے نہیں کرے گی تم مرو گے تم اور جب تم ہی مر جاؤگے تو یہ کیا کرے گی اسد کے اتمنان میں لپٹے لہجے میں ایسی صفاقی تھی کہ اینی کی روح کام گئی وہ دونوں کو دم بخود چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا عویس اور اینی کے لیے یہ بات بہت ہی حیران کن تھی کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور اس کے دوست کاشف نے بہت جلدی اپنا اصل روپ ان کو دکھا دیا تھا شام کے سائے رفتہ رفتہ ہندھیرے کی چادر کو آسمان پر پھیلا رہے تھے پورا شہر روشنی میں نہ ہانے لگا تھا ٹریفک کا بے ہنگم شور اور بھاگتی ہوئی زندگی روان دوان تھی اس شہر کی فضاء ان دونوں کے لیے رفتہ رفتہ بھاری ہو رہی تھی عویس اور اینی اس کمرے میں بند تھے جب سے وہ ان کو چھوڑ کر گئے تھے اس کمرے کا نہ تو دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی انہوں نے باہر جانے کی کوشش کی تھی عویس بار بار اس فون کو دیکھ رہا تھا شمک نے اسے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا لمحہ با لمحہ عویس کی بھی تابی میں دو چند اضافہ ہوتا جا رہا تھا ان کے جانے کے بعد عویس نے دونوں بیٹری اور سیم کارٹ کے بغیر موبائل فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیے تھے جب وہ اس کمرے میں بند تھا اسے کئی بار ایسا گمان ہوا تھا کہ جیسے ابھی شمک نمودار ہونے والا ہے ابھی وہ اس کے سامنے آئے گا اور کوئی نئی بات بتائے گا آگے کیا ہوگا وہ ان کے علم میں لائے گا لیکن اس کے برعکس وہ تو یوں غائب تھا جیسے اس نے کبھی اس سے رابطہ ہی نہ کیا ہو اس بات کو سوچتے ہوئے عویس کو پریشانی کے ساتھ الجن بھی ہو رہی تھی عویس یہ بھی سوچتا تھا کہ وہ اس سے مل کر کیا کرے گا وہ بے اختیار ہے اس کے پاس ان دونوں کو یہاں سے نکالنے کی طاقت ہی نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگلی بات ہی ان کو بتا سکتا ہے اور وہ بھی اس وقت جب اس کے علم میں وہ بات آتی ہے جانے وہ اس وقت کہاں ہوگا کمرے میں گہری اداسی چھائی ہوئی تھی اینی گم سم تھی عویس اس کو کئی بار حوصلہ دے چکا تھا لیکن اینی کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی اسے وسوسوں اور اندیشوں کے سامپوں نے گھیر رکھا تھا مجھے لگتا ہے میرے ہاتھوں قتل ہونے والا تمہارا یہ دوست ہوگا اینی نے دانت پی سے اس کے چہرے پر غصہ تھا دوستی کے نام پر یہ ایسا داغ ہے جو برائی کی طرح برا ہے عویس نے ایک طرف دھوک دیا مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے کہاں ہے تمہارا وہ دوست کیوں نہیں آیا اب وہ کوئی نئی بات کیوں نہیں بتا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا کیا وہ بھی یہاں کہیں ایک طرف بیٹھا ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے اینی نے عویس کی طرف دیکھا جانے کہاں ہے وہ عویس نے غصے سے کہتے ہوئے سامنے پڑا ہوا گلاس اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا چھنناک سے کانچ ٹوٹنے کی آواز کمرے میں ابری اور مادوم ہو گئی کہاں ہو تم سامنے آؤ مسٹر شمک کہاں ہو عویس ہم بری طرح سے پھنس گئے ہیں ہمارا بچنا اب محال ہے جانے کیا ہوگا اینی نے کہا اینی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں حوصلے سے کام لینا ہوگا یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ ہم نے لڑنا ہے عویس نے اسے ایک بار پھر یاد دلائیا اپنے اندر کا حوصلہ ٹوٹنے مت دو میں اتنا حوصلہ کہاں سے لاؤں اینی بولی عجیب الجھن ہے پرسکون زندگی میں یہ کوہرام برداشت سے باہر ہے انسان ایک بہت بڑی طاقت ہے وہ اپنے اندر کا ڈر اگر نکال دے تو کوئی مشکل اسے مشکل دکھائی نہیں دیتی عویس نے ایک بار پھر اس کی گرہا حوصلے سے باندھی کتنی بار اپنے اندر کے ڈر کو مار چکی ہوں اور کتنی بار ہے کہ وہ ڈر پھر زندہ ہو جاتے ہیں اینی ٹہلنے لگی اب مار دو ڈر کو اور اسے زندہ ہونے ہی نہ دو عویس بولا پھر سکون ہو جاؤگی عویس ایک بات ایک کر لو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی ہماری مجبوری ہے لیکن اگر تمہیں یہاں سے بھاگ جانے کا موقع مل جائے تو تم بھاگ جانا اور میری پرواہ مت کرنا اینی نے اس کی طرف دیکھا مجھے بھاگنے کا موقع ملا تو میں بھاگوں کا ضرور لیکن تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا عویس بولا پتہ نہیں مجھے کہاں لے جاتے ہیں یہ لوگ اور پھر جانے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اینی اداس ہو گئی ہمیں اللہ پر بھی پورا بھروسہ رکھنا چاہیے وہ دیکھ رہا ہے اور ہماری مدد ضرور کرے گا عویس پوریقین لہجے میں بولا بے شک اینی کا لہجہ دھیما تھا تمہیں اگر بھاگنے کا موقع مل جائے تو بھاگ جانا دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے عویس نے کہا مجھے تو ایک ہی خیال بار بار آ رہا ہے اینی بولی کیا خیال آ رہا ہے عویس نے پوچھا شاید میرے ہاتھوں کچھ ہونے کا وقت آ گیا ہے اینی نے بتایا شاید ایسا ہو ہی نا عویس نے نئی امید جگائی کچھ بھی نہ ہو تمہارے دوست نے تو یہ ہی کہا ہے اینی بولی اس کی کہی ہوئی بات اب تک غلط بھی نہیں ہوئی عویس نے کندے اچھکائے اچانک آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے اچانک ایک نئی بات میرے سامنے ہوتی ہے اچانک کیا ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں چل رہا کاش وہ اس وقت میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے سوال کروں اینی نے کمرے میں نظریں دوڑائیں بس مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آتا ہی نہیں ہے عویس کو پھر الجھن ہونے لگی کاش تمہاری ٹرانسفر ہی نہ ہوتی نہ تم اس شہر میں آتے اور نہ یہ سب کچھ ہوتا اینی بولی یہ ہونا تھا اور ہو کر ہی رہنا تھا عویس نے کہا عویس ہم نے اس کمرے کی تلاشی تو لی ہی نہیں شاید ہمیں یہاں کچھ مل جائے اچانک اینی چونکی تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہم نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا آؤ دیکھیں عویس نے اس کی بات سے اتفاق کیا دونوں مل کر کمرے کی تلاشی لینے لگے جہاں اور جس چیز کو وہ دیکھ سکتے تھے انہوں نے دیکھ لی لیکن کوئی ایسی چیز انہیں نہیں ملی جس سے وہ کچھ کر سکتے دونوں پھر اسی جگہ کھڑے ہو گئے دروازہ کھولتے ہی کاشف کا شاتر چہرہ نمدار ہوا اور اس نے عجیب سی مسکراہت اپنے چہرے پر لاکر عویس اور اینی کی طرف باری باری دیکھ کر کہا چلو اینی تمہارا کام شروع ہو رہا ہے کاشف تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو عویس جلدی سے اس کی طرف پڑھا تمہارے اندر احساس نام کی کوئی چیز ہے کیا یہ بات مجھے میرا باپ بھی کہتا تھا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو برے کام کا انجام برا ہوتا ہے میرا باپ سادھا آدمی تھا جو کا میں کر رہا ہوں اس میں انجام آئے گا ہی نہیں کیونکہ میں اپنا کھیل بڑی چالاکی سے کھیل نہ جانتا ہوں وہ ڈھیٹ پان سے بولا برے کام کا انجام سائے کی طرح جڑا رہتا ہے جب وہ سامنے آتا ہے تو ہر چالاکی ایک طرف رہ جاتی ہے عویس نے کہا تب وہ اپنے اور برے انجام کے سامنے ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے جیسے کوئی بند گلی میں آ جائے میں اس وقت کوئی لیکچر سننے کے لیے نہیں آیا ہوں اینی میرے ساتھ چلو وہ بیک وصول کرو اور پھر اپنے شوہر کو لے کر جہاں جانا چاہو چلے جانا کاشف نے ہاتھ جھٹکا تم اینی کو نہیں لے جا سکتی عویس اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تم ہمیں اس جگہ سے جانے دو بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے وقت ضائع کرنے والی بات ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے کاشف کے لہجے میں اتمنان تھا دوستی کے نام پر دھبا مت بنو عویس آگ بگولہ ہو گیا بند کرو اپنی یہ بکواس کاشف کا لہجہ درشت ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس نے کسی کو آواز دی اور دو ہٹے کٹے آج بھی ہاتھ میں اسلا لیے اندر آ گئے کاشف نے ایک کو حکم دیا ہٹاؤ اس کو ایک طرف اور اگر یہ کوئی گڑبر کرے تو تجھے اجازت ہے کہ اسے گولی سے اڑا دینا عویس اسی جگہ رک گیا اس نے ایک کے سر پر اپنے ریوالور کی نال رکھ لی تھی اینی خوف زدہ ہو گئی چلو میرے ساتھ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے تم نے کوئی بھی غلط حرکت کی تو میرے ایک فون کال سے عویس کی کھوپڑی اڑ جائے گی کاشف سفاکی سے بولا اینی نے عویس کی طرف دیکھا اور وہ کاشف کے ساتھ چل پڑی ان کے جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا جس نے عویس کے سر پر اپنے ریوالور کی نال ٹکائی ہوئی تھی اس نے عویس کو دھکا دیا اور عویس گرنے کے انداز میں سوفے پر بیٹھ کیا عویس لاچار دیکھتا ہی رہ گیا تھا کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بھی کمرے سے باہر نکل گئے کوفل میں چابی گھومنے کی آواز آئی کوفل میں چابی گھومنے کی آواز عویس کو صاف سنائی دے رہی تھی عویس بیبسی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی لاچار کی طرح کمرے میں انتہائی غصے سے ٹہلنے لگا اینی کو گاڑی میں ہی کاشف نے بہت کچھ سمجھا دیا تھا ایک ایک بات اس کے کان میں ڈال دی تھی ایک موبائل فون اسے دے دیا تھا کاشف کی ہدایت پر اینی نے موبائل فون کے ہیڈ فون کی تاریں اپنے کانوں کو لگا لی تھی اس کا دھیان عویس کی طرف تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے لیکن رونا کوئی حل نہیں تھا اس کی کار کے شیشے سیاہ تھے اینی نے ایک آدھ بار ہی سامنے سکرین سے باہر جھنکا تھا چلتی ہوئی کار کہاں جا رہی ہے اسے معلوم نہیں تھا جب کار شہر میں داخل ہوئی تو اینی کی نگاہ سامنے پڑی اور وہ چونکی کیونکہ وہ اسے اسی کے شہر میں لے آئے تھے کار کی بریک شہر کے ریلوی سٹیشن کے باہر لگی کار میں ایک ڈرائیور اس کے ساتھ ایک آدمی پیچھے کاشف اور ساتھ اینی بیٹھی ہوئی تھی اینی نہ تو بھاگ سکتی تھی اور نہ ہی شور مچا سکتی تھی کیونکہ اس کی کسی بھی ایسی حرکت سے عویس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا اس لیے وہ بینہ پر کے پرندے کی طرح ان کے پنجرے میں قید تھی کاشف کا مسلسل کسی کے ساتھ فون پر رابطہ تھا اسے کوئی نہ کوئی ہدایت مل رہی تھی باہر مکمل اندھیرہ چھا گیا تھا مسافر اسٹیشن کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی کیونکہ کچھ دیر کے بعد اس جگہ سے ایک ٹرین مسافروں کو لے کر روانہ ہونے والی تھی یکدم کاشف نے فون سنا اور پھر اینی کی طرف متوجہ ہوا جو کچھ میں نے کہا وہ تمہیں یاد ہے میں نے پوچھا وہ تمہیں یاد ہے ہاں اینی نے مختصر جواب دیا یہ بھی یاد ہے کہ میرے آدمی تمہارے اردگرد ہوں گے جن کی شگل تم نہیں جانتی لیکن وہ تمہیں جانتے ہیں اور ہماری نظر بھی تم پر رہے گی کاشف کا لہجہ دروشت تھا اور اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی ہاں اینی نے اس بار بھی مختصر جواب دیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا اور فون پر جو بھی تمہیں ہدایت ملے ویسا کرتی جانا کاشف نے کہا اینی چپ رہی کاشف نے پھر کہا تم نے سنا کہ میں نے کیا کہا ہے ہاں اینی نے جواب میں سر ہلایا کاشف نے ایک ہلکہ نیلے رنگ کا کوٹ اینی کو دیا اور کہا کہ وہ اس کوٹ کو پہن لے اب اینی نے کوٹ پہن لیا تو اس کی جیب میں اس کے کہنے پر اس نے موبائل فون رکھ دیا وہ دونوں بیعک وقت کار سے باہر نکلے وہ ریلوے سٹیشن کے اندر جانے لگے چلتے چلتے دونوں میں فاصلہ ہو گیا اینی آگے اور کاشف پیچھے چلنے لگا کاشف کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی اور اینی اپنی چال چلتی جا رہی تھی پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی تھی مسافروں کا جمع گفیر تھا جس جگہ اینی کو رکنے کا حکم تھا وہ اس جگہ رکھ گئی اصد اس سے کچھ فاصلے پر لکڑی کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اینی اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن وہ اصد کی نگاہوں کے سامنے تھی اصد کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور اس کی انگلیاں تیزی سے اس پر حرکت کر رہی تھی وہ بڑے اتمنان اور ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا تھا اس کی تیز نگاہیں دائیں بھی گھوم رہی تھی دس منٹ کے بعد ایک بڑی اور مہنگی کار ریلوے سٹیشن سے باہر رکھی اندر سے ایک چالی سال کے لگ بھگ عمر کا شخص باہر نکلا جس کا نام امجد تھا اس کی آنکھوں پر سفیہ چشمہ تھا شیو بڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا وہ برک رفتاری سے ریلوے سٹیشن کے اندر بھاگتے ہوئے جانے لگا امجد کو ریلوے سٹیشن کے اندر موجود بک سٹال کے پاس رکنے کا حکم تھا وہ اس جگہ جا کر رک گیا اس کی متلاشی نگاہیں دائیں بائیں گھوم رہی تھی اس کے اندر کا استراب اس کے چہرے سے مترشہ تھا سارا پلیٹ فارم مسافروں سے بھرا ہوا تھا چلتے ہوئے کندے سے کندہ ٹکرانے والی بات تھی اس سے کچھ ہی فاصلے پر کاشیف کا ایک ساتھی کھڑا تھا اس نے چور نگاہوں سے امجد کی طرف دیکھا اور پھر ایک طرف چل پڑا کچھ دیر کے بعد امجد کو موبائل فون پر کال موصول ہوئی ہیلو امجد نے موبائل فون کان سے لگاتے ہی کہا بائیں طرف دیکھو لہجہ تو حق کمان نہ تھا امجد کا چہرہ بائیں طرف گھوم گیا ہاں دیکھ رہا ہوں وہاں ایک لڑکی کھڑی ہے جس نے ہلکے آسمانی کلر کا کوٹ پہنا ہوا ہے دوسری طرف سے آواز آئی امجد نے اتنے مسافروں میں ہلکے آسمانی کلر کا کوٹ زیبے تن کیے لڑکی کو تلاش کیا جو بینچ کے پاس ہی دوسری طرف مو کیے کھڑی تھی ہاں نظر آ گئی تم اکیلے ہی آئے ہو نا اس نے سوال کیا ہاں اکیلہ ہی آیا ہوں امجد نے اعتماد سے جواب دیا کوئی گلتی تو نہیں کر رہی ہو نا اس نے پھر تصدیق کی ہمیں اپنے باپ کی زندگی عزیز ہے امجد نے جلدی سے جواب دیا یہ بریف کیس اس لڑکی کو دیاؤ اسے حکم ملا وہ ہماری ساتھی ہے لیکن میرے والد صاحب امجد نے پوچھا یہ بریف کیس دو گے تو وہ بھی مل جائیں گے دوسری طرف سے آواز آئی تم نے وعدہ کیا تھا کہ ادھر میں پیسے دوں گا اور تم مجھے امجد نے کہنا چاہا میں نے کہانا کہ تمہارا باپ بھی تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے وقت ضائع مت کرو اور بریف کیس اس لڑکی کے حوالے کر دو اسی وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا باپ کہاں ہے اس کا لہجہ تیز اور غوثیلہ ہو گیا اوکے لاچار امجد نے کہا ماتھے سے اپنا پسینہ رومال سے صاف کیا اور اس لڑکی کی طرف چل پڑا امجد اس لڑکی کے پیچھے کھڑا ہو گیا ایکسکیوز می وہ لڑکی گھومی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چونک پڑے امجد نے حیران کن لہجے کو دھیما رکھتے ہوئے کہا تم سر آپ لڑکی بھی اچانک اپنے باس کو دیکھ کر چونکی وہ لڑکی ان کے آفیس میں کام کرتی تھی تم ہو امجد کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم سر میری خالہ اور کزنز واپس کراچی جا رہی ہیں ہم ان کو الویدہ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں امجد کی بات نہ سمجھتے ہوئے لڑکی نے بتایا خالہ امجد اس کی بات سن کر اور بھی چونکا اچانک اس کا فون بج اٹھا اس نے جلدی سے فون اپنے کان کو لگایا ہاں تم کس لڑکی کے پاس چلے گئے ہو یہ وہ نہیں ہے وہ کچھ آگے کھڑی ہے اور اس کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہو دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا اس کے ساتھ ہی امجد کی نگاہیں اس طرف گھوم گئی اس کی نگاہ اینی پر جا کر رک گئی اس کا چہرہ واضح نہیں ہوا تھا اس کا دھیان ہلکے نیلے رنگ کے کوٹ کی طرف تھا سوری مجھے جلدی ہے امجد نے اس لڑکی سے کہا اور اینی کی طرف چلنے لگا سر آپ کہاں جا رہے ہیں لڑکی نے سوال کیا نو امجد نے اینی کی طرف نگاہیں مرکوز کیے جواب دیا سر لڑکی نے پھر کچھ کہنا چاہا مجھے جلدی ہے تم اپنا کام کرو امجد نے گھوم کر اسے ڈانٹیا اس کا لہجہ دھیما تھا لیکن اس کی بے چینی نمائی تھی سر میں وہ بتانے لگی تھی اچانک لڑکی کہتے کہتے روک گئی کیا بتانے لگی تھی امجد نے پوچھا میری بہن نے آپ کے فادر کو دیکھا تھا اس نے مجھے ابھی بتایا تھا کہ میرے بگ بوس انتظارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لڑکی نے جھجکتے ہوئے بتایا اس کی بات سن کر امجد چونکا کتنی دیر ہوئی ہے اسے دیکھے ہوئے امجد نے ہولے سے اپنے جیب کی کوڑ سے ایک دوسرا موبائل فون نکال لیا اور ایک نمبر کو ایک ہی پوچھ میں ڈائل کر دیا پہلے ہی بیل کے ساتھ فون دوسری طرح سے کسے نہ اٹھا لیا امجد جلدی سے بولا انتظارگاہ میں میرے فادر بیٹھے ہوئے ہیں تم مجھے یہ ہی بتا رہی ہو نا اس کے ساتھ ہی اس نے فون کاٹ کر جیب میں رکھ لیا ٹھیک اسی وقت اس کا فون پھر بجا ہیلو امجد نے پہلے والا موبائل فون کان کو لگا کر کہا تم اس کے پاس کیوں نہیں جا رہے وہ سیخ پا ہو کر بولا ہاں ہاں جا رہا ہوں امجد نے اسبات میں گردن ہلائی اور لڑکی کی طرف دیکھے بغیر وہ اینی کی طرف چل پڑا اینی کا دل دھڑک رہا تھا اسے فون کال موصول ہو چکی تھی کہ ایک شخص اس کی طرف بریف کیس لے کر بڑھ رہا ہے جبکہ امجد نے کال کر کے جسے اطلاع دی تھی وہ تین آدمیوں کے ساتھ انتظارگاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے اویس سر جھکائے بیٹھا تھا اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا وہ چونکا اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور کان کو لگا لیا پھر بولا مسٹر شمک تمہارا نام مسٹر اچانک ہونا چاہیے ایک کام کرو دوسری طرف سے اس کی مقصود آواز اپری میری بات سنو اویس بیچینی سے بولا تمہاری بات سے زیادہ میری بات اہم ہے اس کمرے میں ایک ریوالور ہے اسے تلاش کرو ستائیس منٹ میں تلاش کر لینا ورنہ اٹھائیسوہ منٹ تمہاری موت کا پیام ہوگا اس کی آواز پوری سرار ہو گئی ہم نے یہ کمرہ پہلے ہی تلاش کر لیا ہے یہاں کچھ نہیں ہے اویس نے بتایا لیکن کہاں ہے اویس بولا مجھے پتا ہوتا تو یہ بھی بتا دیتا لیکن اس کمرے میں ایک ریوالور کی موجود کی ہے شمک بولا کہاں تلاش کروں اسے اویس نے کمرے میں اپنی نگاہیں گھوما کر دیکھا تمہارے پاس ساڑھے چھبیس منٹ رہ گئے ہیں شمک نے کہا اور رابطہ منکتہ کر دیا اویس نے موبائل فون اپنی جیب میں رکھا اور سب سے پہلے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ کس طرف سے کمرے کی تلاشی لینا شروع کرے اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور جس نے اس کے سر پر اپنے ریوالور کی نال رکھی تھی وہ نمدار ہوا اویس نے چونکر اس کی طرف دیکھا اس آدمی نے پہلے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر پوچھا تم کسی سے باتیں کر رہے تھے یہاں میری سیوہ کون ہے جس سے میں باتیں کروں اویس نے الٹا سوال کر دیا تمہارے پاس کوئی موبائل فون ہے اس نے سوال کیا تم لوگ میرے موبائل فون سے سم کارڈ اور بیٹری نکال کر لے جا چکے ہو اویس نے کہا چاہو تو پھر دیکھ لو ابھی مجھے اس دروازے کے ساتھ لگے آدمی نے اطلاع دی ہے کہ تم کسی سے باتیں کر رہے تھے وہ آدمی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اپنے آپ سے بول رہا تھا اس کمرے میں اپنی بے بسی پر چیخ رہا تھا اویس آگ بگولہ ہو گیا کوئی گربر نہیں ورنہ مجھے گولی مار دینے کا حکم ہے اس نے دھمکی دی جانتا ہوں اویس نے برا سا مو بنایا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ دروازہ بند کر کے یہاں سے چلا جائے سوئی گھوم رہی تھی اور وقت گزر رہا تھا وہ آدمی دروازہ بند کرنے لگا تو یک دم رک گیا اویس کے پاس ریوالور تلاش کرنے کا وقت بہت کم تھا اور وہ تھا کہ اس کا شک ہی دور نہیں ہو رہا تھا اس آدمی نے مشکوک نگاہوں سے پورے کمرے میں دیکھا اور پھر اویس کو گھونے لگا اویس اپنی جگہ کھڑا رہا اس کے بعد اس نے باہر نکل کر دروازہ مقفل کر دیا اویس کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا اس کے بعد اس نے کمرے کے ایک طرف سے ریوالور کی تلاش شروع کر دی اینی نے اس آدمی کا جارزہ لیا جو اس کے سامنے ہاتھ میں بریف کیس لیا کھڑا تھا امجد نے ایک نظر اینی کی طرف دیکھا اس کا دھیان اپنے موبائل فون کی طرف تھا اسے اپنے بھائی کی کال کا انتظار تھا جس کو اس نے اطلاع دی تھی کہ اس کا باپ انتظارگاہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے امجد کا فون بجا اس نے فوراں ہیلو کہا دوسری طرف سے آواز آئی بریف کیس اس لڑکی کے حوالے کر کے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ بہتر امجد نے وہ بریف کیس اینی کی طرف بڑھا دیا اینی کا فون بھی آن تھا اور اسے کہا جا رہا تھا اس سے بریف کیس لے کر بلکل پیچھے چلی جاؤ بینچ خالی ہے بریف کیس کھول کر دیکھو کہ اس میں رقم موجود ہے اینی نے جواب دینے کی بجائے امجد سے بریف کیس لیا اور ہدایت کے مطابق پیچھے چلی گئی بینچ پر بیٹھتے ہی اس نے بریف کیس کھولا اندر نوٹوں کی گھڑیاں تہہ در تہہ رکھی ہوئی تھی اس کے فون سے پھر آواز آئی پیسے ہیں ہاں اینی کا جواب مختصر ہی تھا بریف کیس بند کرو اور ریلوے سٹیشن سے باہر نکلو دوسری ہدایت ملی جتنی تیز چل سکتی ہو چلو اینی نے بریف کیس بند کیا اور جانے کے لیے باہر کی طرف پڑھی امجد کو ابھی تک اس کے بھائی کا فون نہیں آیا تھا وہ فوراں اینی کی طرف لپکا مائی فادر اینی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خارجی دروازے کی طرف چلتی رہی وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی خبرہت سے اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی وہ سینے کے پنجرے سے باہر نکل آئے گا ایکسکیوز می امجد نے پھر پیچھے سے اینی کو مخاطب کیا اسی اثنا میں اس کا موبائل فون بول پڑا دوسری طرف سے درشت لحظے میں کوئی بولا تم اس کے پیچھے کیوں چلے ہو اسی جگہ رک جاؤ مائی فادر امجد محض اتنا ہی بولا یہاں سے سیدھے چلے جاؤ سامنے کینٹین آئے گی وہاں تمہیں وہ شخص مل جائے گا یہ کہہ کر اس نے رابطہ منکتہ کر دیا امجد نے سوچا کہ یہ شخص کینٹین کا کہہ رہا ہے جبکہ اس کے آفیس میں کام کرنے والی لڑکی کی بہن نے اس کے باپ کو انتظارگاہ میں دیکھا تھا کینٹین اور انتظارگاہ ایک دوسرے کی مخالف سمکت میں تھی کیا اس نے غلط بتایا تھا اسی لیے اس کے بھائی کا فون نہیں آیا تھا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا دوسرا موبائل فون پھر بجا اس نے فوراں ہیلو کہا دوسری طرف سے اس کے بھائی کی آواز تھی فادر مل گئے ہیں ایک آدمی بھی قبضے میں کر لیا ہے سب ٹھیک ہے امجد نے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اینی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جا رہی تھی ہاں سب ٹھیک ہے تم اب کاروائی کر سکتی ہو اس کا بھائی بولا امجد نے فون بند کیا اور پھر اس نے سادہ کپڑوں میں اس کے دائیں بائیں پھرتی ہوئی پولیس کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ ہی وہاں آئے تھی اور وہ ان کے چہروں سے آشنا تھا امجد نے اینی کی طرف اشارہ کیا اور چیخا پکڑو اسے اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اینی کو لگا جیسے اسی کے لیے کہا گیا ہے وہ چلتے ہوئے پلٹی تین آدمی اس کی طرف بھاگ رہی تھے اینی دیکھتے ہی بھاگی اینی سے کچھ فاصلے پر اثر چل رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ اینی بھاگ کھڑی ہوئی ہے اور امجد نے بھی اسے پکڑنے کا کہہ دیا ہے وہ سمجھ گیا کہ گڑبر ہو گئی ہے وہ بھی بھاگنے کے انداز میں چلنے لگا اور اپنے موبائل فون کو کان سے لگا لیا کیا ہوا اس نے اینی کو پکڑنے کے لیے کیوں کہہ دیا اللو کا پتھا میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے اس کے باپ کے ساتھ جو ہمارا آدمی تھا میں اسے فون کرتا ہوں وہ اسے گولی مار دے ہمارا شک ٹھیک نکلا یہ پولیس لے کر آیا تھا تم کسی طرح سے اینی سے وہ بریف کیس لے لو باقی سب کچھ جائے بھاڑ میں جو کرنا ہے کرو میں بریف کیس اینی سے لینے کی کوشش کرتا ہوں اصد نے کہا اور موبائل فون اپنی جیب میں ڈال کر بھاگنے لگا اینی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اس کی رفتار تیز ہو گئی تھی اس کے پیچھے تین آدمی بھاگ رہی تھی جبکہ اصد ایک طرف بھاگ رہا تھا وہ اینی سے بریف کیس چین کر بھاگ جانے کی فکر میں تھا اینی پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس آفت سے وہ اور بھی ڈر گئی تھی وہ بھاگتی ہوئی خارجی دروازے کی بچائے سامنے کروسنگ پول کی طرف بڑھی وہ تیزی سے اس کی سیڑھیاں چڑھنے لگی وہاں بہت زیادہ راشت تھا کیونکہ ابھی دوسرے پلیٹ فارم پر جو ٹرین آئی تھی اس کے تمام مسافر اسے پول سے نیچے اتر رہے تھے اینی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کس طرف بھاگنا ہے کس طرف جانا ہے بس وہ بھاگ رہی تھی وہ بھاگتے ہوئے مسافروں کو دھکا دیکھ کر راستہ بنا رہی تھی دو تین آدمی کافی پیچھے تھے جبکہ اصد تقریباً اینی کے سر پر پہنچ گیا تھا دونوں حجوم کا حصہ بنے ہوئے تھے وہ اوپر پول پر پہنچ چکے تھے حجوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہی اصد نے بریف کیس پکڑ کر اپنی طرف چھیننا چاہا اینی کو لگا جیسے اسے پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اس نے اصد کا چہرہ پوری طرح سے نہیں دیکھا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں بریف کیس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس سے اصد کو پوری قوت سے ایک طرف دھکیلہ اصد اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا یک دم یہ دیکھ کر مسافر بھی اپنے جگہ رک گئے اینی اسے دھکیلتی جا رہی تھی کہ یہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب پھل ختم ہو گیا ہے اور وہ اسی زور میں پھل سے نیچے جا گیرا اصد چیختا ہوا نیچے آیا اور جو ہی وہ فرش پر گیرا اس کی گردن ٹوٹ گئی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اینی نے دہشتناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بریف کیس نیچے پھینک کر وہ اندھا دھند پل کی دوسری طرف جانے کے لیے بھیڑ کو چیرتی ہوئی بھاگی مسافر خوف زدہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھے اویس کمرے کی ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا کوئی کونہ خدرا اس نے نہیں چھوڑا تھا لیکن اسے کہیں بھی ریوالور نہیں مل رہا تھا وہ دیواناوار تلاش کر رہا تھا وہ بار بار اپنی گھڑی پر وقت بھی دیکھ رہا تھا اس تلاش میں پچیس منٹ گزر گئے تھے تلاش کے لیے اس کے پاس دو منٹ باقی تھے شمک نے اسے بتایا تھا کہ اٹھائیسویں منٹ میں وہ گولی کا نشانہ بن جائے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی موت اور زندگی میں محض دو منٹ ہائل تھے وہ اور بھی تیزی سے ریوالور تلاش کرنے لگا اس کا ماتھا پسینے سے تر ہو رہا تھا اور بے تابی پورے جسم میں خون کے ساتھ دور رہی تھی کاشف نے جب اس آدمی سے رابطہ کیا تھا جو امجد کے باپ کے ساتھ اس جگہ بیٹھا ہوا تھا تو آگے سے فون کسی اور نے سنا تھا کاشف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بازی پلٹ گئی ہے اور پھر جب اصد پل سے نیچے گرا اور اندوہناک موت سے دوچار ہو گیا جیسے برے کام کے جس انجام سے وہ بے خبر تھا وہ اچانک آ گیا ہے اس نے اس جگہ سے بھاگنے سے قبل عویس کی نگرانی پر معمور اپنے آدمی کو فون کر کے کہا کہ وہ عویس کو گولی مار دے عجیب اتفاق تھا کہ جیسے ہی کاشف نے عویس کو مارنے کا حکم دیا تھا حکم ملتے ہی وہ آدمی اس کے کمرے سے باہر کھڑا کفل میں چابی گھوما رہا تھا دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا جبکہ اس کا دوسرا آدمی اس کے ساتھ کھڑا تھا اندر عویس ریوالور کی تلاش میں پاگل ہو رہا تھا اس تلاش میں ساڑھے چھبیس منٹ گزر چکے تھے وہ ایک سوفے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہاں کلماری تھی اس کے نیچے جگہ تھی عویس نے ہاتھ مار کر نیچے سے جوتوں کے ڈبے نکالے اور ایک ایک ڈبا کھولنے لگا ہر ڈبے میں جوتا تھا اس جگہ پہلے اس نے تلاشی نہیں لی تھی عویس تیزی سے ایک ایک کر کے جوتے کا ڈبا کھولتا جا رہا تھا ادھر اس نے آخری ڈبا کھولا اور ادھر یک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آدمی ہاتھ میں ریوالور لیے داخل ہوا اور اس نے اپنا ریوالور تان لیا کمرہ خالی دیکھ کر وہ متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا جبکہ اس جوتے کے ڈبے میں جوتے کے ساتھ ریوالور بھی رکھا ہوا تھا منٹ ہونے میں چند سیکنڈ باقی تھے کہاں چلا گیا وہ وہ آدمی حیرت سے بولا عویس سوفے کے پیچھے بیٹھا رہا کہیں بھاگ تو نہیں گیا دوسرے نے اپنا خیال ظاہر کیا یہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے بیوکوف پہلے نے اسے ڈانٹا پھر کہاں جا سکتا ہے وہ وہ حیران تھا ایک آدمی دروازے پر ہی رک گیا تھا جبکہ دوسرا دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا وہ سوفے کے پاس چلا گیا اس کا ریوالور والا ہاتھ تنا ہوا تھا جو ہی اس نے ایک قدم اور بڑھایا عویس بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ کر برک رفتاری سے اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہوا ریوالور اس کی کنپٹی پر رکھ کر وہ گھر رایا کوئی حرکت کی تو گولی مار دوں گا اپنا ریوالور چھوڑ دو اور تم بھی عویس نے دونوں کو حکم دیا دونوں نے اپنا اپنا ریوالور ہاتھ سے چھوڑ دیا عویس نے دروازے کے پاس کھڑے آدمی کو حکم دیا تم اس طرف آ جاؤ اس آدمی نے اس کا حکم ماننے میں کسی تعمل کا مظاہرہ نہیں کیا اور دروازہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا عویس نے پکڑے ہوئے آدمی کو بھی اس کی طرف تھکا دے کر ریوالور دونوں پر تان لیا اس گھر میں کتنے افراد ہیں عویس نے جانا چاہا پتہ نہیں پہلے آدمی نے لاپروائی سے جواب دیا بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا اس بار عویس کا لہجہ اور بھی درشت ہو گیا پتہ نہیں اس آدمی نے اسی انداز میں پھر وہی جواب دیا اس کی گھورتی ہوئی نگاہیں عویس کے چہرے پر مرکوز تھی عویس نے دونوں کی طرف کھور کر دیکھا اور باری باری دونوں کے ریوالور اٹھا لیے دونوں عویس کی طرف دیکھ رہے تھے عویس ایک بار پھر گھر آیا بتاؤ باہر کتنے لوگ ہیں اور وہ اینی کو لے کر کہاں گئے ہیں تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ کھلونے دیکھ کر ڈر جائیں گے اور سب کچھ بک دیں گے چلاو گولی وہ آدمی بے فکری سے اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا عویس چاہتا تو ایک لمحے میں گولی چلا کر اس کا تنہ ہوا سینہ خون میں لدپت کر دیتا لیکن وہ گولی چلا کر باہر کھڑے لوگوں کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے سوچا کہ وہ اسے مشتل کر کے اس پر کابو پانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اس نے باہر نکلتے ہی کفل میں موجود چابی گھومائی اور چابی نکال کر ایک طرف بھاگ پڑا اس کے پیچھے وہ دروازہ پیٹنے لگے جس کی آواز دور تک سنائی دینے لگی تھی عویس بھاگتا ہوا یک دم رک گیا کیونکہ اس کھر کا مین دروازہ کھلا اور تین چار آدمی بھاگتے ہوئے اس کمرے کی طرف گئے جس کا دروازہ پیٹا جا رہا تھا عویس نے دیکھا کہ وہ ان سب کو اس کھر کے ملازمین کے روپ میں دیکھ چکا ہے عویس ایک علماری کے پیچھے کھڑا ہو گیا جو ہی وہ آدمی اس جگہ سے گئے وہ مین دروازے کی طرف بھاگا اس نے باہر جھانکا اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا اس نے ایک بار پھر تسلی کی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے دو ریوالور اسی جگہ رکھ کر وہ پوری رفتار سے گیٹ کی طرف بھاگا گیٹ کے پاس جاتے ہی اس نے اس کا کنڈا کھولا اور پھر دوسرا ریوالور بھی گیٹ کے پاس چھوڑ کر وہ باہر کی طرف دوڑ پڑا اینی پوری قوت سے آتے جاتے مسافروں سے ٹکراتی ہوئی بھاگ رہی تھی وہ بھاگتی ہوئی پل اتری اور پھر اسی رفتار سے بھاگتی ہوئی وہ ریلوے ٹریک عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ بھاگ رہی ہیں کون کون اسے پکڑنے کی کوشش میں ہے وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں بھاگ رہی تھی وہ بھاگتی ہوئی سامنے وسیخ حالی میدان میں اس تعدہ جھگیوں میں چلی گئی وہاں سے نکل کر وہ ایک سڑک پر چلی گئی اینی نے اس جگہ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھا دور تک اسے کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اس کے تاکم میں بھاگتا ہوا آ رہا ہو اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی اس جگہ رکھنے کی بجائے وہ سڑک ابوٹ کر کے دوسری طرف چلی گئی سامنے آبادی تھی وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہو گئی گلی میں داخل ہوتے ہی اس نے بھاگنا بند کر دیا وہ اتمنان سے چلنے لگی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف چائے اب ایسے رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا وہ گھبرائی ہوئی تھی اس وقت وہ کس علاقے میں تھی اس سے بھی وہ ناش نہ تھی یہ تو اس کے علم میں تھا کہ وہ اپنے شہر میں آ گئی ہے یہاں سے وہ اپنے فلیٹ میں بھی جا سکتی ہے لیکن وہ اس شہر کے راستوں سے انجان تھی سامنے ایک بڑھیا چلتی ہوئی آ رہی تھی وہ ایک پرانے مکان کے سامنے رکھ گئی اس نے اپنا ایک ہاتھ دروازے پر رکھا اور گردن موڑ کر اینی کی طرف دیکھا اس وقت اینی تقریباً اس کے پاس پہنچ چکی تھی اس گلی میں اس وقت وہ ہی دو تھی کہاں جانا ہے تجھے لڑکی اچانک اس کی پوری سرار آواز اینی کی سمات سے ٹک رہی اور اینی کے قدم اس جگہ جم گئے اس نے بڑھیا کی طرف دیکھا گلی میں اتنی زیادہ روشنی نہیں تھی کہ وہ اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکے بڑھیا کے اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا وہ اپنی نگاہیں گھومانے لگی اور سوچنے لگی کہ وہ اسے کیا بتائے اور پھر اس بڑھیا نے اس سے سوال کیوں کیا ہے گھبراؤ مت مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے تمہارے چہرے کی گھبرہت اور خوف اس بات کی چولی کھا رہے ہیں کہ تم پریشان ہو بڑھیا کے لہجے میں اپنایت تھی اینی کو بھی کچھ دیر کے لیے ٹھکانہ درکار تھا وہ بولی اس شہر میں انجان ہوں راستہ بھول گئی ہو بڑھیا نے پوچھا نہیں ہاں اینی نے نفی میں گردن ہلائی اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اس بات میں گردن ہلا دی بڑھیا نے دروازے پر اپنے ہاتھ کا زور دیا تو دروازہ کھل گیا اندر آ جاؤ گھبراؤ مت اس گھر میں میں اکیلی رہتی ہوں جب تک دل چاہے رک جانا اور جب جی چاہے چلی جانا پانی پھی لو کچھ کھانا چاہو تو کھا بھی لو بڑھیا کی بات میں جانے کے آثر تھا کہ اینی انکار بھی نہ کر سکی اور کوئی اور لفظ بھی مو سے نہ نکالا وہ بڑھیا کے پیچھے اس گھر میں چلی گئی جو ہی اینی نے اندر قدم رکھا اسے محسوس بھی نہ ہوا اور دروازہ ہولے سے خود بخود بند ہو گیا وہ پرانا گھر تھا پورے گھر میں گہرا سکوت تھا عجیب سی اس گھر کی فضاء تھی گھر کا ہر کمرہ روشن تھا بڑھیا اس کے آگے چلتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی وہ ایک کمرے کے سامنے رک گئی اس کمرے کا دروازہ بند تھا اینی اس کے پیچھے کھڑی خالی نگاہوں سے دائم بائن دیکھ رہی تھی اسی اثنا میں بڑھیا نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا پہلی بار اینی کی نگاہ نے بڑھیا کا چہرہ واضح طور پر دیکھا اور جیسے اس کی روح کام گئی بڑھیا کے سر کے سارے بال سفید تھے چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا آنکھوں کے گرد سیاہ گہرے ہلکے تھے اور بڑھیا کے چہرے کا بائن حصہ بری طرح سے جھلسا ہوا تھا اینی کو اس کی طرف دیکھتے ہی خوف آ گیا مجھے دیکھ کر ڈر گئی ہو مت ڈرو میرا چہرہ جھلسا ہوا ہے اس گھر میں میں اکیلی رہتی ہوں اس دنیا میں میرے ایک بھائی کے سیوا اور کوئی بھی نہیں ہے بڑھیا نے بتایا اینی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اسے خوف آنے لگا تھا تم یہاں بیٹھ جاؤ میں ابھی یہ سامان اندر رکھ کر آتی ہوں بڑھیا نے اینی کو ایک طرف بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں پکڑے شاپر بیک کو لے کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی اینی دیواروں کی طرف دیکھتی ہوئی پاس پڑے موڑھے پر بیٹھ گئی عویس بھاگ رہا تھا وہ اس کوٹھی سے کافی دور نکل آیا تھا اچانک اس کے قدم رک گئے بائیں جانب ایک درخت تھا اور اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے شمک کھڑا تھا عویس تیجی سے اس کی طرف بڑھا میری بیوی کہاں ہے اس نے جاتے ہی سوال کیا اس کی سانس پھول رہی تھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے شمک نے اتمنان سے جواب دیا کہاں ہے مجھے جلدی سے بتاؤ کیا وہ ٹھیک ہے عویس نے بیچینی سے پوچھا وہ اس شہر میں نہیں ہے شمک کو اس کی بیچینی سے کوئی گرز نہیں تھی اس کے لہجے میں اتمنان مادوم نہیں ہوا تھا کیا مطلب کہ وہ اس شہر میں نہیں ہے عویس چونکا تم نے کوچ میں اپنے شہر سے یہاں تک کا سفر 27 کلومیٹر کیا تھا وہ لوگ تمہاری بیوی کو پھر اسی شہر میں لے گئے تھے شمک نے بتایا کیا وہ پھر اسی شہر میں ہے عویس اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا ہاں اس شہر کے ریلوے سٹیشن سے وہ ایک آدمی کو پول کے اوپر سے دھکا دے کر بھاگ گئی ہے شمک نے اگلی بات بتائی کہاں بھاگ گئی ہے اور کسے دھکا دیا تھا اس نے کیا وہ مر گیا ہے کیا زندہ ہے عویس اور بھی مستریب ہو گیا مرنے والا تو مر گیا ہے اینی کو اپنی جان و جانی تھی اس لئے اسے بھاگنا پڑا شمک نے جواب دیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا اس کے ساتھ عویس بھی چل رہا تھا عویس نے پوچھا اینی مجھے کہاں مل سکتی ہے شمک نے جواب دیا وہ تمہیں نہیں ملے گی کیا کہا تم نے وہ مجھے نہیں مل سکتی عویس مستریب ہو گیا کیوں نہیں مل سکتی کہاں ہے وہ ہم دونوں کی راہیں الگ ہو گئی ہیں شمک کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا کہ جس سے عویس کو ظاہر ہو کہ اس بات کا تاثر اسے بھی ہے تمہیں یہ پتا ہے کہ وہ اس شہر میں نہیں ہے تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے عویس چیخا چیخو مت اور یہ یاد رکھو کہ کوئی تمہیں اکیلے چیختے ہوئے دیکھ سکتا ہے شمک بولا تم فلحال اس شہر سے نکلنے کی کوشش کرو جتنی جلدی ہو سکتا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ مجھے اینی کے بارے میں علم ہوگا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا مجھے اپنی فکر نہیں ہے میں اینی کو ملنا چاہتا ہوں عویس کا لہجہ تیز تھا اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اسے اکیلے باتیں کرتا ہوا دیکھ کر کچھ بھی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے اسے اینی کی فکر لاہق ہو گئی تھی شمک روک گیا اس نے گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مطانت سے بولا تم رہوگے تو اینی کو بھی ڈھونڈ لوگے تم نہیں رہوگے تو اینی کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا جاؤ اور اس یہر سے نکل جاؤ شمک یہ کہتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہو گیا جس طرح وہ اچانک آیا تھا اسی طرح اچانک وہ چلا گیا عویس پریشان مزدرب اور اینی کے بارے میں سوچتا ہوا لاچاری سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات تھے عویس سوچتا رہا کہ وہ کیا کرے اینی کو کیسے تلاش کرے اور اس سے رابطہ کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کے موبائل فون میں سیم کار نہیں تھا اچانک اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ اپنے اسی نمبر کا سیم کار تو یہاں سے بھی حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اینی سے رابطہ نہیں کر سکتا تو شاید اینی اس نمبر پر اس سے رابطہ کر لی یہ سوچتے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا اور کچھ فاصلے پر ایک نوجوان کو چلتا ہوا دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا اس کے پاس جا کر اویس نے قریب ترین اپنے کارڈ کی کمپنی کے دفتر کا پتہ پوچھا نوجوان نے خوش اخلاقی سے اویس کو آفیس کا پتہ سمجھایا اور اویس اس کا شکریہ دا کر کے اس جانب چل پڑا وہ دفتر کا پتہ اس نوجوان کے بتانے کے مطابق اس جگہ سے دور نہیں تھا ابھی اس نے کچھ فاصلہ ہی تیع کیا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ اس شخص پر پڑی جو ریوالور لے کر اس کمرے میں آیا تھا اور جسے اپنے کابو میں کر کے وہ کمرے میں ان دونوں کو بند کر کے فرار ہو گیا تھا اویس ٹھٹک کا روک گیا اس نے اپنی نگاہیں گھما کر دائیں بائیں کا جائزہ لیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آس پاس ہے کے نہیں اسے اپنے پاس کوئی اس کا ساتھی دکھائی نہیں دیا وہ شخص متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا اویس نے سوچا کہ اس کی تلاش میں وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور لوگ بھی فاصلے پر بکھرے ہوئے ہوں گے جو ہی اس نے جانے کے لیے اپنا مو پھیرا اس شخص کی اس پر نظر پڑ گئی اور وہ یوں اویس کی طرف بھاگا جیسے جس جگہ وہ کھڑا ہے وہاں کوئی بم پھٹنے والا ہے اویس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اس نے اسے دیکھ لیا ہے وہ بھاگا دونوں آگے پیچھے بھاگ رہی تھے بھاگتے ہوئے اس آدمی نے اپنا موبائل فون کان کو لگا کر کسی سے بات کی اور پھر موبائل فون کان سے الگ کر کے اویس کے تاقب میں اور بھی تیز رفتاری سے بھاگنے لگا اویس سرپٹ بھاگ رہا تھا اسے کوئی سمجھ نہیں تھی کہ کونسا راستہ کس طرف جاتا ہے وہ کس طرف بھاگ رہا ہے آگے کیا ہے بس وہ بھاگ رہا تھا وہ ان لوگوں سے جتنا بچنا چاہتا تھا وہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے اسی اصنا میں ایک تیز رفتار کار دھول اڑاتی ہوئی ایک طرف سے نکلی اور اس کے سامنے آڑی ترشی کھڑی ہو گئی جس رفتار سے اویس بھاگ رہا تھا ممکن تھا کہ وہ بھاگتا ہوا کار سے جا ٹکراتا لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے ایک جمپ لیا اور کار پھلانگ کر دوسری طرف چلا گیا جو ہی اس کے پیر زمین سے دوبارہ لگے تو آزن سے بھاگنا شروع کر دیا اس کی رفتار پہلے سے بھی تیز ہو گئی تھی کار پھر اس کے پیچھے چلنے لگی اویس کو دائیں جانب ایک گلی دکھائی دی وہ اس میں چلا گیا جبکہ کار سیدھی نکل گئی اور جو آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ آدمی بھاگتا ہوا اس گلی میں اس کے پیچھے داخل ہو گیا گلی زیادہ لمبی نہیں تھی اویس گلی سے باہر نکلا ہی تھا کہ وہی کار اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کار کے دروازے یک دم کھلے اندر سے آدمی نکل کر اویس کی طرف لپکے اویس نے اپنا رخ بدلا لیکن ایک نے جست لگا کر اویس کو پکڑ لیا اویس نے کوشش کی کہ وہ اس سے اپنے آپ کو چھوڑا لے اویس نے پکڑنے والے کو دو تین گھونسے بھی رسید کیے لیکن اس کی گریفت ڈھیلی نہیں ہوئی اسی اصنا میں دوسرے آدمیوں نے بھی اسے دبوچ لیا تھا اور یوں بھاگنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود اویس ان کی گریفت میں آ گیا کار شہر سے ہٹ کر ایک ایسی آبادی میں موجود گھر کے سامنے رکھی جہاں خال خال گھر دکھائی دے رہے تھے گھر کا گیٹ لکڑی کا تھا وہ کھلا اور کار اندر چلی گئی گیٹ پھر بند ہو گیا دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا آسمان پر چمکتا ہوا چاند اپنی چاندنی بکھی رہا تھا رات سرد ہو رہی تھی کار کا دروازہ کھلا دو آدمی دائیں بائیں سے باہر نکلے پھر ایک نے اویس کو گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچا وہ اسے اندر لے گئے وہ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا اس کمرے میں ایک چار پائی اور ایک کرسی پڑی ہوئی تھی وہ تین آدمی اویس کو پکڑ اس کمرے میں داخل ہوئے اویس کو انہوں نے چار پائی پر تھککا دے دیا اس کے بعد وہ تینوں آدمی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اویس ان تینوں کو گھو رہا تھا مان کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور کاشف نمودار ہوا اویس نے اس کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا کاشف اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تمہاری بیوی کہاں ہے کاشف نے خوشک لہجے میں سوال کیا اس کے لہجے میں تغیر تھا آنکھوں کی سرکھی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے مجھ سے پوچھنے کی بجائے اس سوال کا جواب تم مجھے دو کہاں ہے اینی اویس نے آنکھیں نکالی جانتے ہو اس نے دھکا دے کر کسے مار دیا ہے کاشف گھر رایا اس کی زندگی تو سمجھو اب ختم ہو ہی گئی ہے لیکن تم بھی نہیں بچوگے بہت برا کر دیا ہے اس نے اس نے میرا دوست چین لیا ہے یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے تم ہی اسے لے کر گئے تھے تم نے دوستی کے نام پر مجھے دھوکہ دیا ہے اویس کو بھی گصہ تھا تم دھوکے باز ہو تم کیا جانو دوستی کیا ہوتی ہے مجھے بار بار دوستی کا مت سناؤ اور یہ دھوکہ کیا ہوتا ہے تمہاری بیوی نے میرا دوست میرا بھائی مجھ سے چین لیا ہے کاشف کو اسد کی موت کا بہت ہی دکھ تھا وہ اس کے سامنے کھڑا چیخ رہا تھا تم سے دوستی کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تم کو کیا پتا دوست کیا ہوتا ہے اور جس دوست کی موت کا غم تم مجھے سنا رہے ہو مجھے یہ بھی تمہارا ڈھونگ ہی لگ رہا ہے اویس نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ کس کا بھائی تھا کاشف نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں پیوست کر دی اس کے ہونٹ لرز رہے تھے مجھے یہ جان کر کیا لینا کہ وہ کس کا بھائی تھا اویس کو اینی کی پریشانی ہو رہی تھی تم نے ہم دونوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے ابھی پتا چل جائے گا تمہاری بیوی کو ہمارے آدمی کتوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہیں دیکھنا اس کا کیا حشر ہوتا ہے کاشف کا غصہ کم نہیں ہوا تھا اصد کی موت کا ایسا انتقام ہم لیں گے کہ عبرت بن جائے گا ہمارے انتقام اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا میں تم لوگوں کا وہ حال کروں گا کہ تم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اویس نے دانت پیس کر کہا تم مجھے کالیج کے زمانے سے جانتی ہو کہ میں نہ ڈر بھی ہوں اور دشمنی نبھانا بھی جانتا ہوں یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ تم ہمارا کچھ بگاڑ سکو تم صرف برا ہوتا ہوا دیکھو گے کاشف نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے وہ کمرے سے پیچو تاب کھاتا ہوا باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی اس کے آدمیوں نے اویس کو پکڑا اور رسی کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کرسی پر بٹھا دیا اور پھر کرسی بھی اس کے ساتھ باندھی اس کے بعد وہ سب اس کمرے سے باہر نکل گئے جاتے ہوئے وہ ٹیوب لائٹ بند کر گئے تھی جس سے کمرے میں گھوپ اندھیرہ ہو گیا تھا اویس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے دائیں بائیں اپنی نگاہیں گھما کر دیکھنے کی کوشش کی کمرہ پوری طرح سے اندھیرے میں دوبا ہوا تھا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا خاموشی اور سنناٹہ ایسا تھا جیسے اس جگہ کوئی زیرو نہ ہو اویس کو کچھ اندازہ نہ تھا اویس کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سے اس کمرے میں رسیوں کے ساتھ بندہ ہوا کرسی پر بیٹھا ہے اسے بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی وہ تھک چکا تھا اس کے جسم میں درد ہونے لگا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے ہی سہی کہیں لیٹ جائے کوئی اسے کھول دے اس سے زیادہ اس طرح سے بیٹھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا رسیاں توڑنے کے لیے وہ کئی بار زور آزمائی بھی کر چکا تھا اویس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کئی بار دیکھا لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اویس بلند آواز سے چھلایا کوئی ہے یہاں کوئی ہے اس جگہ مجھے یہاں سے نکالو جو ہی اویس چپ ہوا ایک بار پھر سکوت اور سناٹے نے اس جگہ ڈیرے جمالیے اویس نے اپنے ہاتھوں کو زور سے ہلانا شروع کر دیا وہ رسی کو توڑ دینا چاہتا تھا نائلون کی رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں بڑی مضبوطی سے بندے ہوئے تھے کہ وہ محض اسے توڑنے کی کوشش ہی کر سکا وہ اکتا گیا تھا اسی طرح سے کچھ وقت اور گزر گیا اور کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر سے روشنی اندر آئی اس روشنی کی وجہ سے اویس کمرے میں دیکھنے کے قابل ہوا تھا اس کی نگاہیں دروازے کی طرف تھی آنے والے کا چہرہ واضح نہیں تھا کمرے میں پہلے وہ تین آدمی آئے اور ایک نے کمرے کی ٹیوب لائٹ روشن کر دی اویس کی آنکھیں یک دم روشنی برداشت نہ کر سکیں اور اس نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد کھولنی تو سامنے کاشیف کھڑا اسے گھور رہا تھا اویس نے ایک نظر کاشیف کی طرف دیکھا اور بولا مجھے کھول لو میں کہتا ہوں مجھے کھول لو کیوں کھولنے تجھے کاشیف نے سرد مہری سے جواب دیا تکلیف ہو رہی ہے مجھے کھول دو مجھے کیوں باندھا ہے اویس نے کہا اب مجھ سے کیا چاہتی ہو تم کاشیف پھٹ پڑا تمہاری بیوی نے میرے دوست کو مارا ہے اس کی جان لی ہے تم دونوں ہی اب مارے جاؤگے تم سے تمہاری جان چاہتے ہیں ہم اس انتظار میں ہیں کہ تمہاری بیوی مل جائے اور تم دونوں کو ہم موت کے حوالے کر دیں ایک بار مجھے کھول دو تمہاری زبان میں تمہارے مو سے نکال کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا تمہاری گردن میں تمہارے جسم سے الگ کر دوں گا تاکہ تم کبھی پھر کسی دوست کو دھوکہ نہ دے سکو اویس جل لیا کاشیف نے پوری قوت سے اویس کے مو پر گھونسہ رسید کر دیا کہ اویس کرسی سمیت نیچے گر گیا اس کا بائن طرف سے ہونٹ پھٹ گیا اور خون باہر نکلنے لگا اویس اس کا غصہ اپنے دانت پیسنے کے سیوا نکال نہیں سکا میری کردن کٹنے کی بات کرتے ہو تمہاری اتنی جورت اتنی جورت کہ تم مجھے ایسا کہو کاشیف کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا جانتے ہو تم کس سے بات کر رہی ہو کسی کا خون کرنا میرے لیے ایسی ہے جیسے کوئی مکھی بار دی اور تم مجھے غصہ دکھا رہی ہو مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو مجھے کھول کر بات کرو بھزدل کتے اویس جی کھا تمہاری ہڈیاں توڑ کر تجھے اپاہج بنا کر کسی چوراہے میں نہ چھوڑا ہوں تو میرا نام بھی اویس نہیں ہے کھول کر دیکھ کیا حشر ہوتا ہے تیرا اب تمہاری موت ہی تجھے یہاں سے آزاد کرائے گی کاشف نے یہ کہہ کر ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے کرسی سمیت اویس کو پھر بٹھا دیا اویس کی ہونڈ سے خون نکل رہا تھا اس کا چہرہ اسے سے سرخ ہو رہا تھا وہ کہہ رالود نگاہوں سے کاشف کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ کاشف کو اسی جگہ گار دیتا مان دروازے پر ایک اور چہرہ دکھائے دیا اس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ تھی اس کی بڑی بڑی مونچے تھی سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی کھلیش الوار کمیز زیبے تن کی ہوئی تھی اس کا چہرہ اداس اور غمگین تھا اس کی آمد کے ساتھ ہی وہ چاروں سیدھی ہو کر کھڑے ہو گئے جبکہ اویس اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ شخص اویس کے پاس چلا گیا اس کی مینڈک جیسی آنکھیں اویس کے چہرے پر پیوست تھیں وہ مسلسل اسے گھو رہا تھا اسی انداز میں اس نے اویس کے گیرد ایک چکر کٹا اور کاشف کی طرف دیکھا یہی ہے وہ اویس اس کی بیوی نے اسد کو دھکا دیا تھا کاشف نے بتایا اس نے بتاتے ہوئے نظر اٹھا کر اس شخص کی طرف نہیں دیکھا تھا اس کی بیوی ملی اس نے غمزادہ سی آواز میں پوچھا تلاش کیا اس کی بیوی کو تلاش جاری ہے کاشف نے آنکھیں جھکائے جواب دیا ہمارے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں کب تک تلاش ہی جاری رہے گی اس شخص نے بڑے تحمل سے سوال کیا ہمارے دل میں پلنے والا لاوہ جب کسی اور پر اُبل پڑے گا ایک چونٹی تم لوگوں کے کابو نہیں آ رہی اسد کو دھکا دے کر وہ اس جگہ سے غائب ہو گئی تم سب لوگ اس وقت کیا سو رہے تھے اس وقت پلیٹ فارم پر بہت رش تھا وہ اس رش سے فائدہ اٹھا گئی اور بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئی رش کیا ہوتا ہے تم لوگوں کی یہ نا اہلی ہے کہ وہ میرا بھائی مار کر فرار ہو گئی وہ شخص بولا کاشف نے خوف سے تھوک نکلا میں نے کچھ اور آدمیوں کو بھی اس کی تلاش پر لگا دیا ہے مجھے یقین ہے کہ جلدی ہم اینی کو تلاش کر لیں گے وہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر کہیں نہیں جائے گی اور اگر وہ جلدی تلاش نہ ہوئی تو کیا ہوگا جانتے ہو تم کہ اسد میرا چھوٹا بھائی تھا میری جان تھا وہ اس بار اس شخص کی لہجے میں تغیر آ گیا اور تحمل غصے میں بدل گیا وہاں کھڑے سب ہی کامپ گئے جبکہ اویس چپ چاپ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اس شخص کی آنکھوں کی سرخی دوچند ہو گئی تھی ہم جانتے ہیں کاشف دھیدے سے بولا آپ مجھ پر اعتماد کریں وہ چند گھنٹوں میں آپ کے پاس ہوگی جب تک میں اسے اپنے ہاتھوں سے مان نہیں دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا اس شخص نے صفاق لہجہ اپنا لیا اویس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تم جانتے ہو کہ دشمن کے خون سے جب تک میں اپنے ہاتھ رنگ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا میری روح میں بے چینی دوڑتی رہتی ہے آپ مجھ پر بھروسہ کریں وہ کہیں نہیں جائے گی اور آپ کے سامنے ہوگی کاشف نے ایک بار پھر تسلی دی اصد میرا دوست تھا وہ میرے بھائی جیسا تھا مجھے بھی اس کا غم ہے مجھے وقت ضائع کرنا اچھا نہیں لگتا اس شخص نے کہا مجھے دوسری بار کہنا نہ پڑے وقت ضائع نہیں ہوگا کاشف بولا اس کا کیا کرنا ہے اسے مار دو اور کیا کرنا ہے ختم کرو اسے اس کی ہڈی پسلی توڑ کر اس کمرے میں سجا دو کہ جب اس کی بیوی کو پکڑ کر لاؤ تو اسے یہ سب دکھاؤ تاکہ اسے ایک ایک پل عذیت ملے وہ شخص آپے سے باہر ہو گیا اس کے چیخنے کی آواز شاید دور تک سنائی دے رہی تھی وہ چاروں تو خوف زیادہ تھی ہی اب اس کا بھی دل دھڑکا ابھی مار دیں کاشف نے پوچھا وہ شخص چپ ہو گیا ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو پھر بولا اسے رکھ کر ہم نے کیا کرنا ہے راج کے اس انتھیری میں اسے کہیں باہر لے جاؤ اور مار کر اس کی لاش کسی درخت کے ساتھ لٹکا دینا ٹھیک ہے میں اسے باہر لے جاؤں گا کاشف نے اس بات میں سر ہلایا اس کا کام ابھی ہو جاتا ہے یکدم وہ شخص کسی پاگل کی طرح گھوما اور عویس کے سر کے بال اپنی مٹھی میں لے کر جھن جھوڑ کر پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا تیری بیوی نے میرے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اس کا انجام دیکھے گا کہ انجام سے پہلے تو بھی موت کو گلے لگانا پسند کرے گا بول مو کھول تم بھی سنبھل جاؤ اور اپنے بھائی کی موت کو یاد کرو کہیں ویسا ہی انجام تمہارا بھی نہ ہو جائے عویس نے بلا خوف کہہ دیا اس کی بات سن کر وہ سب سن رہ گئے وہ شخص عویس کو گھورے جا رہا تھا اس کے سامنے تو بڑے بڑے کامتے تھے اور عویس نے ایسی ہمت سے یہ کہہ دیا تھا وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کاشف کی طرف متوجہ ہوا اس کی یہ ہمت کہ یہ مجھے ایسا کہے وہ کہہ رالود لہجے میں بولا میں ابھی اس کا کام کر دیتا ہوں زبان نکال کر اس کی ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں کاشف نے خنجہ نکال لیا اسے زندہ رکھو ابھی اسے مانا نہیں ہے بچا کر رکھو اسے اچانک اس شخص نے اسے روک دیا بہتر کاشف نے اس بات میں سر ہلایا وہ اسی جگہ رک گیا تھا وہ حیران تھا کہ اس نے اس کا کام ختم کرنے کیوں نہیں دیا اور عویس کو زندہ رکھنے کا کیا مقصد ہے کیا سوچ کر اس نے اپنا فیصلہ یکدم تبدیل کر لیا ہے وہ شخص اس کمرے سے باہر چلا گیا کاشف نے متحیر نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا وہ خود بھی حیران تھا کہ عویس کے اس لہجے کی سزا دیے بغیر ہی وہ کمرے سے چلا گیا بلکہ کچھ دیر پہلے جو اس نے عویس کو مار دینے کی بات کی تھی اس سے بھی اس نے روک دیا تھا کچھ دیر کے بعد پھر وہ بھی اس کمرے سے باہر چلے گئے کمرے کی ٹیوب لائٹ روشن ہی چھوڑ گئے تھے یا پھر شاید اسے بند کرنا وہ بھول گئے تھے عویس کو اینی کی فکر ستا رہی تھی کہ اگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو جانی یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں ان کی باتوں اور ارادوں سے لگتا تھا کہ وہ اینی کو موت کی نیند سلا کر ہی دم لیں گے وہ خود اس کمرے میں بند تھا وہ گردن جھکائے انہی سوچوں میں مستقرک تھا کہ اچانک اسے سرسراہت سنائی دی اس نے چونکر گردن اٹھائی وہ چونکہ سامنے شمک کھڑا تھا جس گرم جوشی سے اس نے شمک کی طرف دیکھا تھا اسے سورت سے اس کی گرم جوشی سرد مہری میں بدل گئی تھی عویس بڑھ بڑھانے کے لہجے میں بولا تمہارے آنے کا کیا فائدہ جبکہ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تم بھی بے باس ہو تمہاری مدد کے لیے ہی تو آتا ہوں تجھے کوئی نئی بات بتا دیتا ہوں شمک نے کہا کیا یہ تمہارے لیے کم ہے کہ میں تجھے آنے والے وقت سے پہلے مطلع کر دیتا ہوں لیکن تم مجھے کھول تو نہیں سکتے اس جگہ سے آزاد تو نہیں کر سکتے نا عویس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا ہاں یہ میں نہیں کر سکتا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے میں کسی چیز کو چھو نہیں سکتا شمک نے اپنی کمزوری کا اطراف کیا کاش یہ طاقت میری سلب نہ ہوئی ہوتی اور میں تمہاری سلسلے میں مدد کر سکتا عینی کی کوئی خبر ہے وہ اس وقت کہاں ہے عویس نے سوال کیا مجھے اس کی بہت فکر ہے عینی کی کوئی خبر نہیں ہے دنیا کے حجوم میں جانے کہاں گم ہو گئی ہے وہ شمک اس کے سامنے دائیں بائیں خرامہ خرامہ ٹہلنے لگا اپنی طاقت کے مطابق میں اسے جہاں ڈھونڈ سکتا تھا میں نے دیکھ لیا میں یہاں سے آزاد ہو سکتا ہوں کہ نہیں یا یہ لوگ مجھے اسی جگہ مار دیں گے عویس نے پوچھا تم ابھی آزاد ہونے والے ہو شمک نے بتایا ابھی کچھ دیر کے بعد تم اس کمرے سے باہر ہوگے مجھے کون آزاد کرے گا عویس کی آنکھوں کی چمک پڑ گئی میرا کوئی ہمدرد پیدا ہو جائے گا جنہوں نے تمہیں باندھا تھا یہی تمہیں آزاد کریں گے شمک بولا ابھی تم آزاد ہو جاؤ گے پھر عویس نے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا جس آدمی کو تم نے اس کا انجام یاد دلانے کی بات کی تھی اسے تمہارا لہجہ اور بات پسند نہیں آئی شمک نے کہا وہ میری بات سن کر جا چکا ہے عویس بولا اس نے تمہاری بات برداشت کی اور چلا گیا جانتے ہو کیوں شمک نے سوالیاں نگاہیں اس پر مرکوز کر دی کیوں عویس نے بوچھا کیونکہ وہ تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہے تمہیں آسان موت کی بجائے عذیتناک موت سے دوچار کرنا چاہتا ہے جانتے ہو کیسے شمک نے بتا کر اس سے پھر سوال کیا مجھے نہیں معلوم عویس نے نفی میں گردن ہلائی تم بتاؤ کہ اس کا کیا ارادہ ہے اس کے پاس چھے خونخار کتے ہیں جنہوں نے کبھی گوشت کے سوا کچھ کھایا ہی نہیں وہ گوشت کھاتی ہیں کسی جانور کا یا پھر انسان کا گوشت ہی ان کی مرغوب گزہ ہے شمک کہہ کر رکا چند ثانی کے بعد وہ رکا ابھی یہ لوگ تمہیں یہاں سے باہر لے جائیں گے اور وہ چھے کتے تمہارے پیچھے چھوڑ دیں گے پھر کیا ہوگا عویس کے موں سے جلدی سے نکلا وہ بدستور شمک کی طرف دیکھ رہا تھا تمہارے پیچھے وہ کتے بھاگیں گے تجھے کاٹنے نوچنے اور تمہاری ایک ایک بھوٹی کرنے کے لیے شمک کا لہجہ عجیب سا ہو گیا بھاگ پاؤگے ان خونخار کتوں سے مجھے کیا کرنا ہوگا عویس نے سوال کیا وہ یہ سب سن کر گھبرا رہا تھا کیسے بچنا ہوگا مجھے ان سے تم جانتے ہو کہ میں کسی بھی بات کا حل اپنے دماغ میں نہیں رکھتا صرف بتا سکتا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی میں اس کی ساری منصوبہ بندی سن کر آ رہا ہوں شمک اتمنان سے بولا وہ کتے تو مجھے چیر پھار دیں گے عویس پریشان ہو گیا بہت تیز رفتار ہوتے ہیں وہ ان کتوں کے لیے کسی کو چیر پھار دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ان کتوں نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہاری ہڈیاں اس علاقے میں بکھر جائیں گی شمک کا لہجہ خطرناک ہو گیا تھا تمہارے خون کے کترے جانے اس سمین پر کہاں کہاں دکھائی دیں گے او خدایہ میں کہاں پھنس گیا ہوں عویس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے میں تو ان کے آنے سے پہلے یہاں سے بھی نہیں نکل سکتا تم بھاگ سکتے ہو ستائیس سیکنڈ میں بھاگ کر تم میرے پاس پارک میں آ گئے تھے تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنے وقت میں وہاں تک نہ پہن سکتا میں نے دیکھا ہے کہ تم بہت تیز رفتار بھاگ سکتے ہو تمہارے اندر ہمت ہے تم ایک بہادر نوجوان ہو تمہارا دل مضبوط چٹان کی طرح ہے یہ میں جانتا ہوں شمک اسے کچھ فاصلے پر اس کی طرف چھوکا ہماری زندگی کی کیسی کائیا پلٹ گئی ہے اویس دھیرے سے بولا میں یہ سب دیکھ کر حیران ہوں یاد رکھو مسٹر اویس جب وہ تجھے کہیں کہ بھاگو تم بھاگ کھڑے ہونا جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگنا تمہارے پیچھے چھے کتے بھاگیں گے ایک ان میں زیادہ تیز رفتار ہوگا اس کا تم سے ستائیس قدموں کا فاصلہ رہے گا تم سیدھے بھاگتے جانا آگے ریلوے ٹریک آئے گا ٹھیک اس وقت وہاں سے ایک ٹرین گزرے گی جس کی رفتار زیادہ تیز نہیں ہوگی تم بھاگ کر اگر ٹرین میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو بچ جاؤگے ورنہ تم سے ستائیس قدم پیچھے دوڑنے والا کتہ تجھے چیر پھار دے گا شمک کہہ کر چپ ہو گیا اویس اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور آنکھوں کی پتلیاں جیسے مصطرب دکھائی دے رہی تھی کچھ توقف کے بعد شمک بولا تمہارے اور موت کے درمیان محض ستائیس قدموں کا فاصلہ ہو گا یہ فاصلہ سمٹ کیا تو تمہاری زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی مجھے یوں لگتا ہے جیسے جیسے میں اب کبھی اینی سے نہیں مل سکوں گا اویس کو دکھ ہونے لگا کاش مجھے یہ پتہ ہوتا شمک نے اس کی آنکھوں میں جھانگتے ہوئے کہا لیکن تم ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہو کیا تمہاری طاقت تمہیں پھر سے نہیں مل سکتی کیا وجہ ہے کہ تم بے اختیار اور کمزور ہو اویس نے پوچھا اپنی طاقت کو پھر سے پانے کے لیے میں تم سے بھی کہیں زیادہ بیچین ہوں شمک نے مطانت سے جواب دیا کس نے تمہاری طاقت چھینی ہے اویس نے سوال کیا شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں تم یہ جان کر کیا کروگے بہتر ہے کہ ان باتوں پر دھیان مت دو اور یہ سوچو کہ ستائیس قدموں کے اس فاصلے کو کیسے تم نے کم نہیں ہونے دینا شمک نے کہا ستائیس قدم پر دوڑتی ہوئی موت سے کیسے تم نے بچنا ہے ستائیس 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 یہ ہنسہ مجھ سے کب الگ ہوگا اویس اکتا گیا میں چلتا ہوں شمک دیوار کی طرف بڑھا ہاں تم رکھ کر بھی کیا کر سکتی ہو اویس نے سر جھکایا شمک نے اس کی طرف دیکھا اور ایک مائنی خیز مسکراہت سجا کر دیوار میں تحلیل ہو گیا رات کا اندھیرہ دور تک پھیلا ہوا تھا خو کا علم تھا کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سکوت کو توڑ دیتی تھی چاند آسمان پر چمک رہا تھا کاشف کے ساتھی اویس کو اس گھر سے باہر کچھ دور لے آئے تھے جہاں دور تک میدان اور پھر آگے درختوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا تھا اس جگہ ایک بند وین کھڑی تھی جس کے اندر سے وہ رانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی اصد کا بھائی ایک طرف کھڑا کہہ رالود نکاحوں سے اویس کی طرف دیکھ رہا تھا اویس کی ٹانگیں رسی سے آزاد تھی لیکن اس کے ہاتھ ابھی تک پیچھے کی طرف بندے ہوئے تھے اویس نے دور تک کا جائزہ لیا اس شخص نے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کاشف کل کا سورج گروب ہونے سے پہلے کہیں سے بھی اس کی بیوی میرے سامنے موجود ہو میں نہیں جانتا کہ تم نے اسے کہاں سے تلاش کرنا ہے کیسے تلاش کرنا ہے مجھے وہ ہر حال میں چاہیے ایسا ہی ہوگا میں اسے تلاش کر لوں گا کاشف نے فوراں حامی بھری یہ میری فکر ہے اسے کھول دو اور کہو کہ یہ بھاگ جائے اس نے کہہ کر مو دوسری طرف کر لیا ایک نے کاشف کا اشارہ پاتے ہی اس کے ہاتھوں کی رسی کھول دی کاشف نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ کاشف کا اتنا کہنا تھا کہ اویس نے انتظار نہیں کیا اور سامنے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا کاشف اور اس شخص کا خیال تھا کہ اویس بھاگنے میں تزبزب کا شکار ہوگا کہ کہیں پیچھے سے اس پر گولی نہ چلا دی جائے وہ ڈرے گا لیکن ان کی سوچ کے برعکس وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا وہ کافی آگے نکل گیا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف متحیہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر اس نے جلدی سے اشارہ کیا کاشف نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا وہ فوراں ویگن کی طرف بڑھا اس نے ویگن کا پچھلا دروازہ کھول دیا اس کے ساتھ ہی غراتے ہوئے چھے خونخار قسم کے کتے باہر نکلے اور اس شخص نے ایک کتے کا نام لے کر اس طرف اشارہ کیا جس طرف ایویس بھاگا تھا وہ کتہ اس طرف بھاگا اور اس کے پیچھے باقی پانچ گتے بھی بھاگنے لگے تاریخ ماحول میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گنجنے لگیں اس کھیل کو جاری ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی جس نے ان سب کو چاروں طرف سے گھیلیا تھا پولیس کا مخبر انہیں یہاں تک لے کر آیا تھا اگر وہ کچھ دیر پہلے اس جگہ آ کر اپنی پوزیشن سنبھال لیتے تو شاید اواز کے پیچھے کتے چھوڑنے کی نوبت نہ آتی وہ سب پولیس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے وہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اواز پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا کتے اس کے پیچھے تھے میدانی علاقہ جلدی ہی ختم ہو گیا تھا سامنے جا بجا درکت تھے وہاں چاند کی روشنی پوری طرح سے نہیں پہنچ رہی تھی اواز کے لیے بھاگنا مشکل ہو رہا تھا لیکن اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا تھا وہ سیدھا بھاگ رہا تھا ایک کتہ سب سے آگے تھا اس کی رفتار دوسرے کتوں سے زیادہ تھی اس کا موں کھلا ہوا تھا اور نوکیلے دانت باہر دکھائی دے رہے تھے اس کی تیز نکاہیں اواز پر مرکوز تھی اور اس کی بھاگتی ہوئی ٹانگوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ان میں بجلی بھری ہو اواز اور اس کتے میں ستائیس قدموں کا فاصلہ تھا جسے وہ کتہ ابور کرنے کی پوری تگو دو میں تھا جبکہ اواز بھی اس کوشش میں تھا کہ اس فاصلے کو کمنا ہونے دے تاکب بھاگنے اور اپنے آپ کو بچانے کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور درختوں کے جھونڈ بھی ختم ہو گئے سامنے پھر میدانی علاقہ آ گیا چاند کی روشنی میں دیکھنا ممکن ہو گیا تھا اویس دور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ریلوے کا ٹریک کہاں ہے لیکن اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کشمکش میں ایک طرف سے آتی ہوئی ٹرین کی آواز اور اس کی تیز روشنی کا نکتہ دکھائی دینے لگا اویس کی سانس پھول چکی تھی مزید تیز بھاگنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا شاید وہ گر جاتا اور خونخار کتے اسے نوچ کھاتے لیکن اسے اپنی جان بچانی تھی ابھی اسے یعنی سے بھی ملنا تھا وہ بھاگتا رہا اور کتے اس کے پیچھے لگے رہے ٹرین کی رفتار زیادہ نہیں تھی انجن اس کے سامنے سے گزر گیا اور ڈبے گزرنے لگے اویس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے کسی ڈبے میں بھاگتے ہوئے سوار ہو جائے سردی کے اس موسم میں ٹرین کے ہر ڈبے کا دروازہ بند تھا وہ ٹرین کے ساتھ بھاگ رہا تھا ٹرین آگے گزرتی جا رہی تھی کتے اس کے پیچھے تھے سب سے آگے والے کتے کا فاصلہ اتنا ہی تھا اچانک ایک ٹرین کے ڈبے کا دروازہ کھلا ایک آدمی جس کا چہرہ ٹھیک سے اویس بھاگتے ہوئے دیکھ نہیں سکا تھا وہ دروازے پر آیا اس نے پہلے کتوں کی طرف اور پھر اویس کی جانب دیکھا اس آدمی نے اپنا ایک ہاتھ اویس کی طرف بڑھا دیا اویس نے بھاگتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا بھی ہاتھ بڑھایا اس آدمی نے اپنے ایک ہاتھ سے ٹرین کے دروازے میں لگا ہوا روڈ پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اویس کی طرف بڑھائے وہ تقریباً اس کی جانب جھکا ہوا تھا اویس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کتوں کا فاصلہ کم ہو گیا تھا شاید دونوں کے درمیان چند قدم ہائل رہ گئے تھے اچانک اویس نے اپنا ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا اور اس آدمی نے پوری قوت سے اویس کو اپنے جانب کھینچ لیا اور اویس ٹرین میں سوار ہو گیا ٹرین چلتی رہی اور وہ کتے بھاگتے ہوئے پیچھے رہ گئے ٹرین کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تھی کمرہ خوف کی تصویر دکھائی دے رہا تھا اس کمرے میں ایک پرانا پلنگ پڑا ہوا تھا اس پر کالی چادر بچھی ہوئی تھی پلنگ کے ساتھ ایک میز پڑی ہوئی تھی جس پر ایک سامپ اپنا پھان پھیلائے بیٹھا تھا اس کے پاس ہی ایک مری ہوئی چھپکلی تھی کمرے کی نکڑ میں فرش پر ایک انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی کمرے میں عجیب سی دہشت اور خوف چھایا ہوا تھا فرش پر اور بھی جانے کیا کچھ بکھرا ہوا تھا وہ بوڑھی عورت جس کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی پھر وہ اس کمرے سے باہر نکل آئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا کمرے کے باہر اینی بیٹھی ہوئی تھی جو ہی وہ بوڑھی عورت باہر نکلی وہ اس کی طرف دیکھ کر چونکھی اس گھر میں کیسی تنہائی تھی تم آگئی ہو تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی بوڑھی عورت اس کے پاس ہی بیٹھ گئی میں جانا چاہتی ہوں اینی کو اس جگہ بیشت چھی ہونے لگی تھی عجیب سے وسوسے اسے گھیڑنے لگے تھے کہاں جاؤگی اس وقت بوڑھی عورت نے پوچھا رات ہو چکی ہے تم بیٹھ جاؤ صبح چلی جانا اینی سوچنے لگی پھر بولی میرا گھر ہے یہاں میں ابھی چلی جاتی ہوں یہ بھی تو تمہارا گھر ہے تم یہاں رہو میرے پاس مجھے بہت اچھا لگے گا بوڑھی عورت مسکرائی نہیں نہیں مجھے جانا ہے اینی کھڑی ہو گئی میں ایک عرصے سے یہاں اکیلی ہی رہ رہی ہوں میرے تمام رشتے دار مجھے چھوڑ گئے ہیں کوئی بھی مجھے نہیں ملتا مجھ سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا اس محلے کے لوگ خواتین بھی مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتی ہیں بچے مجھ سے ڈرتے ہیں کسی کے دل میں بھی میرے لیے پیار نہیں ہے بوڑھی عورت اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی اس کے لہجے میں جیسے دکھ تھا اینی اس کی طرف دیکھ رہی تھی ایک لمحے کے لیے اسے وہ بوڑھی عورت دکھی اور تنہائی کی ماری ہوئی لگی تم مجھ سے پوچھو گی نہیں بوڑھی عورت نے اچانک اس کی طرف دیکھ کر ماسومیت سے کہا کیا اینی چونکی یہ کہ سب لوگ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے یہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں بوڑھی عورت بولی کیوں نہیں بات کرتے اینی کے موہ سے جیسے یہ سوال خود بخود نکلا بوڑھی عورت بولی سب کہتے ہیں میں جادو کرنی ہوں میں جادو کرتی ہوں میرے پاس جادو ہے میرے پاس جن بھوت ہیں سب یہی کہتے ہیں اینی متواہش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی گھر میں ایک دہشت اور خوف قدم جوانے لگا تھا تمہیں میں ایسی لگتی ہوں کیا میں جا رہی ہوں تم چلی گئی تو میں پھر اکیلی ہو جاؤں گی تنہائی سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے تم مت جاؤ اینی نے دائمائیں دیکھا اس کا گلہ خوشک ہونے لگا تھا اچانک اسے پیاس محسوس ہونے لگی تھی بوڑھی عورت نے فوراں پوچھا پانی پھینا ہے ہاں اینی نے جواب دیا میں دیتی ہوں بوڑھی عورت اٹھی اور سامنے پڑے ہوئے ایک گھڑے کے پاس چلی گئی اس نے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گھڑے کے موپر مکڑی کا جال بنا ہوا تھا بوڑھی عورت نے ہاتھ سے وہ جال ایک طرف ہٹایا اور پاس پڑا گلاس اٹھا کر گھڑے کے اندر ڈالا اور پانی کا بھر کر باہر نکال لیا بوڑھی عورت نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا لو پانی پھیلو اینی نے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک گھونٹ لگا کر موہ سے الگ کر دیا اسے عجیب سا ذائقہ محسوس ہوا تھا پیلو سارا پانی پیلو بوڑھی عورت نے کہا اینی نے پانی کا گلاس ایک بار پھر مو سے لگا لیا اور وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی خالی گلاس اس نے بوڑھی عورت کی طرف بڑھا دیا اس سے گلاس لے کر وہ پھر گھڑے کے پاس آئی گھڑے سے کپڑا ہٹایا تو مکڑی کا جال پھر گھڑے کے موپر ایسے ہی تھا جیسے وہ ابھی کچھ دیر قبل ٹوٹا ہی نہیں تھا بوڑھی عورت یہ دیکھ کر مائنی کی از انداز میں مسکرائی وہ اینی کی طرف پلٹی تو اینی کرسی پر گری ہوئی تھی اور وہ گہری نین میں چلی گئی تھی بوڑھی عورت نے جھک کر اس کی طرف غور سے دیکھا وہ مسکرائی وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی تھی تم سب کچھ بھول جاؤ جو کچھ بھی تمہارے دماغ میں ہے اسے بھول جاؤ تم مجھے یاد رکھو میرے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو تم میری بن کر رہو کوئی اور میرا نہیں بنا وہ کیسے میرا بن تھے میں نے ان کو اپنا بنانے کی کوشش ہی نہیں کی سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے ان سب سے نفرت ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں جادو کرنی ہوں ہاں میں جادو کرنی ہوں میں عمل کرتی ہوں میں اس عمل میں بہت آگے تک جانا چاہتی ہوں سب پر ہاوی ہونا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھے تم جیسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی تم نہ آتی تو میں اس محلے سے اس گلی سے کوئی لڑکی اپنے ساتھ لے جاتی لیکن تم آگئی اور تم مجھے بہت اچھی لگی ہو اب تم وہی کروگی جو میں کہوں گی بڑھی عورت یہ کہہ کر چپ ہو گئی پھر وہ ہنسی اس کی ہنسی خوفناک کہہ کہوں میں بدل گئی ایسا لگتا تھا جیسے وہ بڑھی عورت پاگل ہو گئی ہے اینی کی آنکھ کھلی تو اس نے گنودگی کی عالم میں اپنے اردگرد نگاہیں گھوما کر دیکھا اس کی نگاہ کمرے کی چھت سے ٹکرا رہی تھی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی کچھ دیر کے بعد اس نے پھر آنکھیں کھولی تو اس کا دماغ بھی بیدار ہو چکا تھا اینی نے اپنی گردن اٹھائی وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی کمرے میں کھڑکی سے اس نے ایک انگڑائی لی وہ اپنے آپ کو ہلکی پھلکی میں سوس کر رہی تھی اس کے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں تھا وہ چہرے سے ایک تم کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اینی کھڑکی کے پاس چلی گئی اس نے کھڑکی کا ایک پٹ کھولا تو دھوپ اس کے چہرے پر پڑھنے لگی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اس نے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا اور پھر اپنے بستر کی طرف مڑی اسی اصنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بڑھی عورت اپنی جھکی ہوئی کمر اور مکار شہرے کے ساتھ اندر آ گئی تم جاگ گئی ہو گڑیا بڑھی عورت نے خوشگوار لہجے میں کہا اینی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی ہاں میں جاگ گئی ہوں بھوک لگ رہی ہے اس نے سوال کیا کھانے کے لیے کیا ہے اینی بستر پر بیٹھ گئی جو تم چاہو وہ ہی تمہارے سامنے پیش کر دوں گی جو تمہارا دل چاہے وہ میں تمہیں کھلاؤں گی بڑھی عورت مسکرائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جوس پیوں مزے دار اور تازہ پھل کا جوس اینی نہ بڑھی عورت کی طرف دیکھا ابھی تمہارے سامنے رکھ دوں بڑھی عورت نے پیار سے دریافت کیا نہیں ابھی نہیں اینی نہ نفی میں سر ہلایا پھر وہ بولی ہاں ابھی لے آؤ بڑھی عورت نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ناٹے کا دوالہ آدمی کمرے میں نمودار ہوا جس نے ہاتھ میں ٹری پکڑی ہوئی تھی جس پر جوس کا بھرا ہوا جگ پڑا تھا اور ساتھ ایک گلاس رکھا ہوا تھا ناٹے کا دوالے نے وہ ٹری تپائی پر رکھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا جوس حاضر ہے تم جتنا چاہو پی لو بڑھی عورت بولی اینی نے جوس گلاس میں ڈالا اور آدھا گلاس پینے کے بعد گلاس رکھ دیا ایک بات پوچھوں ہاں پوچھو بڑھی عورت نے کہا ہم کب سے یہاں رہ رہی ہیں اینی نے سوال کیا ہمیں یہاں کئی سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے بڑھی عورت بولی کتنے سال ہو گئے ہیں اینی نے پھر سوال کیا تم نے پوچھ کر کیا کرنا ہے چھوڑو اس سوال کو بڑھی عورت نے پیار سے کہا کوئی اور بات کرو اینی چپ ہو گئی اور پھر بولی بس اور کچھ نہیں تم موہا دھولو میں باہر ہوں بڑھی عورت نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کے پاس گئی اپنی گردن گھوم آ کر اس نے اینی کی طرف دیکھا اور ایک مکار مسکرہت اس کے چہرے پر سج گئی بڑھی عورت کمرے سے باہر چلی گئی تھی اینی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی جو اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی وہ سوچ بھی رہی تھی بڑھی جادوگرنی نے اپنے عمل سے اینی کی کائی پلڑ دی تھی اس کی سوچوں کو اس نے جانے کہاں منجمیت کر دیا تھا اس کی یاد داشت کو اس نے سلب کر کے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور جو سوچ وہ اینی کے دماغ میں منتقل کرنا چاہتی تھی وہ اس نے کر دی تھی اب اینی کو محض اس بڑھی عورت کے سیوا اور کچھ یاد نہیں تھا باقی وہ سب کچھ بھول گئی تھی ٹرین بھاگ رہی تھی وہ ٹرین کا فرس کلاس ڈبا تھا ٹرین کے اس ڈبے میں مسافروں کا زیادہ رش نہیں تھا مسافر چند تھے جو کہ بکھر کر بیٹھے اور لیٹے ہوئے تھے عویس بری طرح سے ہاپ رہا تھا اس نے ابھی تک اپنے موسین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا وہ ٹرین کے فرج پر ہی بیٹھ گیا تھا اور آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا تقریباً دس منٹ کے بعد عویس کی سانس بحال ہوئی اور اس کے دل کی دھڑکن بھی معمول پر آگئی تھی پہلی بار اس نے اپنے سامنے کھڑے اس آدمی کی طرف دیکھا جس نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا کر اس سے ٹرین میں سوار ہونے میں مدد دی تھی وہ اس کے پاس ہی سیٹ پر بیٹھا اس کی جانے متوجہ تھا وہ ایک صحت من شخص تھا اس کی عمر ساٹھ سال کے لگ بگ تھی لیکن اپنی اچھی صحت سے وہ عمر سے کم ہی لگتا تھا اس کی آنکھوں پر چھوٹے فریم کا جازوے نظر چشمہ ٹکا ہوا تھا اس کا لباس بہترین تھا ایک بار پھر اس نے اپنا ہاتھ عویس کی طرف بڑھایا آپ اٹھ کر یہاں آ جائیں اس کا لہجہ شائستہ اور خلیق تھا عویس نے ایک بار پھر اس شخص کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا عویس نے محسوس کیا کہ اس شخص کے ہاتھ میں قوت تھی اس کا ہاتھ روئی کے گالے کی طرح نرم تھا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی عویس نے ممنون نگاہوں سے دیکھا اور سیٹ پر بیٹھ کیا اس جگہ کے آمنے سامنے والی سیٹیں اور بردھ خالی تھے وہ دونوں ہی اس طرف براجوان تھے وہ شخص عویس کے سامنے بیٹھ کیا ایک طرف پانی کی بوتل تھرمس گلاس کپ اور پھلوں کی ایک چھوٹی سی ٹوکری پڑی ہوئی تھی پانی پھینگے یا پھر گرم چائے بھی ہے میرے پاس اس شخص نے عویس کے جواب کا انتظار کیا تھوڑے سے پانی کے بعد اگر گرم چائے مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی عویس کو چائے کی طلب ہو رہی تھی وہ مسکر آیا شکریہ اور مہربانی کا لفظ آپ نے دوسری دفعہ استعمال کیا ہے حالانکہ میں نے وہ ہی کیا جو ایک انسان کو اپنے بھائی کے لیے مشکل گھڑی میں کرنا چاہیے اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے اس شخص نے بوتل سے پانی ایک گلاس میں ڈالا اور پھر وہ عویس کی طرف بڑھا کر اس نے دو کپ سیدھے کیے اور تھرمس سے چائے ڈال کر ایک کپ عویس کی طرف بڑھا دیا تب تک عویس پانی پی چکا تھا خالی گلاس اس نے خود اس جگہ رکھنے کے بعد شکریہ کہتے ہوئے چائے کا کپ لے لیا رات کے اس وقت کتوں کا پیچھے دوڑنا اور اس ویران جگہ پر آپ کا بھاگنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس شخص نے چائے کا ایک گھونٹ لینے کے بعد اپنے اندر مچلنے والے سوال کو زبان کی نوک پر لا کر نکال دیا عویس اس سوال کا جواب زیادہ تفصیل سے نہیں دینا چاہتا تھا اس شخص نے اس کے ساتھ ہمدردی ضرور کی تھی لیکن وہ اس کے لیے ایک اجنبی ہی تھا اس لیے اس نے چائے کے دو گھونٹ لینے کے بعد اختصار سے جواب دینے کو ترجیح دی دراصل میں اس شہر میں اپنے کام کے سلسلے سے آیا تھا لیکن کچھ گھنڈے میرے پیچھے لگ گئے ان سے جان چڑھا کر بھاگا تو انہوں نے میرے پیچھے یہ کتے چھوڑ دیئے یہ ٹرین نہ آتی اور پھر آپ اس ڈبے کا دروازہ کھول کر میری مدد نہ کرتے تو شاید میری بوٹیاں اس ویرانے میں کہیں بکھری ہوتی مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوئی مجھے خلیل احمد کہتے ہیں چند کلومیٹر کی مسافت پر میرا شہر ہے بہت کم ٹرین کا سفر کرتا ہوں لیکن آج میرا دل چاہا کہ میں ٹرین کا سفر کروں شاید آپ سے ملاقات ہونی تھی اور مجھے نیکی کرنے کا موقع ملنا تھا اس شخص نے اپنا تعرف کروانے کے بعد کہا میرا نام عویس ہے میرا تعلق لاہور شہر سے ہے عویس نے بھی اپنا نام بتایا کیا آپ اسی جگہ اترنا چاہیں گے جہاں میرا سفر اقتتام ہو رہا ہے یا کہ آپ کہیں آگے جانا چاہتے ہیں خلیل احمد نے پوچھا اس طرف میرے سفر کا کوئی جواز نہیں ہے ان کتوں سے جان بچانے کے لیے میں اس ٹرین میں سوار ہوا تھا میں آگے جا کر کیا کروں گا مجھے واپس لاہور جانا ہے عویس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ ہی اتر جائیے گا رات میرے گھر گزاریں صبح آپ جہاں جانا چاہیں گے چلے جائیے گا خلیل احمد اپنی چائے ختم کر چکا تھا عویس نے اپنے کپ میں بچے چائے کے چند گھونٹ لیتے ہوئے سوچا کہ اسے اینی کو بھی تلاش کرنا ہے کہیں وہ لوگ اینی کو تلاش کر کے اسے نقصان نہ پہنچا دیں یہ سوچتے ہی وہ بولا کیا آپ کے شہر سے اس وقت لاہور جانے کے لیے کوچ وغیرہ ملنے ہی جائے گی ممکن ہے کہ مل جائے کیونکہ میں کوچ میں سفر نہیں کرتا کہیں آنا جانا ہو تو اپنی کار استعمال کرتا ہوں دور کا سفر ہو تو جہاز میں بیٹھ جاتا ہوں اور موڈ بن جائے تو ٹرین کا ٹکٹ خرید لیتا ہوں خلیل احمد مسکر آیا آپ میرے گھر رات گزار کر صبح چلے جانا آپ کو سفر کرنے میں آسانی رہے گی لیکن میرا واپس جانا ضروری ہے عویس بولا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے جانا کھانا وغیرہ کھانا چاہیں تو وہ کھا لینا اس کے بعد میرا ڈرائیور آپ کو کوچ وغیرہ کے اڈے پر چھوڑ آئے گا اس وقت میرا ڈرائیور ریلوے سٹیشن کے باہر کار لے کر کھڑا ہوگا خلیل احمد نے خلوص سے پیشکش کی عویس کو اینی کی فکر تھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا عویس کو چپ دیکھ کر خلیل احمد نے پوچھا کیا خیال ہے آپ کا عویس چونکا کس بارے میں آپ میرے گھر تک چلیں گے یا پھر نہیں خلیل احمد کے لہجے میں اپنا یا تھی عویس کو اپنے ہلیے کا بھی خیال آیا اس کا ہونٹ ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا بھاگتے ہوئے اس کے جھوٹے بھی مٹی میں اٹے ہوئے تھے بالوں میں بھی مٹی پڑی ہوئی تھی اس نے سوچا کہ وہ اپنے شہر کی طرف چانے سے پہلے ایک بار اپنا ہلیہ ٹھیک کر لے آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی عویس نے انکساری سے کہا میری مہمان نوازی ٹھکرا کر آپ مجھے تکلیف دے رہی ہیں خلیل احمد کا اخلاق متاثر کن تھا میرا خیال یہ نہیں تھا عویس مسکر آیا کسی سے بھی مل کر مجھے اچھا لگتا ہے مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کو اپنے گھر میں مہمان رکھوں آپ آرام کرنا اور پھر صبح بھلے جانا ہو تو چلے جانا خلیل احمد نے کہا جیسے ہی یہ ٹرین رکے گی ریلوے سٹیشن پر میرا ڈرائیور گاڑی لے کر کھڑا ہوگا عویس ہر لمحہ اینی کے بارے میں مجھدرب تھا اس کا دماغ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا اب یہ بات اسے تو معلوم نہیں تھی کہ وہ سب پولیس کی حراست میں چلے گئے ہیں وہ متفکر تھا کہ کہیں اینی ان کو ملنا جائے کیا سوچ رہے ہیں آپ اچانک خلیل احمد نے پوچھا عویس چونکا نہیں کچھ نہیں تو پھر تیاری کر لیں سٹیشن آ رہا ہے خلیل احمد نے اپنی چیزیں اپنے بیگ میں رکھنا شروع کر دی تھی عویس اسے دیکھتا رہا اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا وہ اس الجن میں تھا کہ وہ کیا کرے وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے کاسر تھا ٹرین شہر کے ریلوے سٹیشن پر رک گئی تھی اس جگہ کے مسافر اترنے لگے تھے خلیل احمد بھی عویس کو لے کر ریلوے سٹیشن سے باہر آ گیا تھا ڈرائیور انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف بڑھا اور خلیل احمد کی ہاتھ سے بیگ لے کر ان کی آگے آگے چلنے لگا عویس آتے جاتے مسافروں کو دیکھ رہا تھا اسی طرح چلتے ہوئے وہ ایک قیمتی گاڑی تک چلا گیا ڈرائیور نے ایک طرف کا دروازہ کھولا خلیل احمد کار میں بیٹھ گیا اور عویس اس کے برابر براجمان ہو گیا کار اس جگہ سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی دو تین بار خلیل احمد نے عویس کا جائزہ لیا پھر پوچھا کیا بات ہے آپ پریشان ہیں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا ہے تو میں آپ کو کوش کے اڈے تک چھوڑ دیتا ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے ویسے کوش مل جائے گی عویس نے نفی میں سر ہلا کر پوچھا ساری راج سرویس چلتی رہتی ہے لیکن میں نے آپ کو ہمدردی کے طور پر روکنا چاہا تھا جب انسان کسی تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ اس گرب سے دیر تک باہر نہیں نکلتا میں یہی چاہتا تھا کہ اگر آپ میرے ہاں آرام کر لیں گے تو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے نجات پالیں گے آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا خلیل احمد بولا عویس خود بھی تھک چکا تھا اس کا جسم کچھ دیر کے لیے آرام چاہتا تھا اسے بھوک بھی خوب لگ رہی تھی جسم میں کمزوری کا احساس بھی ہو رہا تھا لیکن جو بات ان سب چیزوں کو نظر انداز کرنے پر اسے مجبور کر رہی تھی وہ اینی کا خیال تھا اس کی فکر تھی وہ اس کے لیے بہت ہی مجدرب تھا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جب عویس کوئی فیصلہ نہ کر سکا تو اس نے بادل نخواستہ اس بات میں سر ہلا دیا عویس نے یہ بھی سوچا کہ یہ شخص مہربان دل کا مالک لگتا ہے اگر اس کا چہرہ یہی ہے جو اس وقت اس کے سامنے ہے تو وہ اینی کے بارے میں اس سے تذکرہ کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس کی مدد کر سکے یہ کوئی بڑا سرمایہ دار معلوم ہوتا ہے اس کے تعلقات بھی ہوں گے ممکین ہے اینی کے معاملے میں اسے مدد مل جائے وہ خود اکیلا اینی کو تلاش کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے اس خیال نے عویس کے دل کو کچھ حوصلہ دیا اب اسے یہ جاننا تھا کہ خلیل احمد واقعی وہ ہے جو اس کے سامنے ہے یا اس کا دوسرا چہرہ کاشف کی طرح مخفی ہے جو جانے کیسے منکشف ہو کار ایک بہت بڑے بنگلے کے گیٹ کے سامنے جا کر روکی ایک ہی ہورن سے گیٹ کھلا کار اندر چلی گئی پورچ میں جا کر کار رکی دونوں باہر نکلے عویس نے دیکھا کہ اندر ایک بڑا لون ہے اور سامنے خوبصورت بنگلہ استادہ ہے چاروں طرف روشنیاں جلنے ہی ہیں خلیل احمد عویس کو لے کر اندر چلا گیا چلتے ہوئے اچانک عویس کی نظر کار کی نمبر پلیٹ پر پڑی جس کار میں وہ آیا تھا اس کار کا نمبر 27 تھا اپنے برابر میں چلتے ہوئے خلیل احمد کی طرف دیکھ کر عویس نے کہا آپ کی کار کا نمبر خوب ہے 27 ہاں یہ نمبر میں نے خاص طور پر لیا تھا خلیل احمد مسکر آیا 27 کے انسے سے کوئی خاص رغبت ہے عویس نے پوچھا ایسی بھی نہیں دراصل جب میں نے یہ پلوٹ خریدا تو اس پلوٹ کا نمبر 27 تھا میں نے کار بھی اسی نمبر کی لے لی بلکہ آج اتفاق دیکھو کہ جس ڈبے میں میں سفر کر رہا تھا بھی 27 تھا خلیل احمد نے بتایا اور عویس یہ سب سن کر چونکا مین دروازے سے جب وہ دونوں اندر گئے تو عویس کی آنکھیں خیرہ رہ گئیں وہ کشادہ نشستگاہ تھی سجاوٹ ایسی تھی کہ جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں بنے ہوئے بنگلے میں آ گیا ہو خلیل احمد کو دیکھ کر ایک ملازم تیزی سے اس کی طرف پڑھا کیسے ہو بشیر خلیل احمد نے خوش اخلاقی سے پوچھا جی میں بہتر ہوں اس نے اجزو انکساری سے جواب دیا کوئی نہیں تازہ خلیل احمد نے دریافت کیا سب ٹھیک ہے بس ابھی کچھ دیر پہلے فارم ہاؤسے بیگم صاحبہ واپس آئی ہیں بشیر نے بتایا اس کی بات سن کر خلیل احمد چونکا اور پریشان ہو کر بولا وہ تو کل واپس آنے والی تھی ابھی ابھی آئی ہیں اس نے کہا میرا پوچھا تھا خلیل احمد نے ایک نظر عویس کی طرف دیکھ کر بشیر سے سوال کیا پریشانی اس کے چہرے سے آئیاں تھی آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے آپ کے بارے میں پوچھا تھا بشیر نے کہا اس وقت کہاں ہیں خلیل احمد نے پوچھا اپنے کمرے میں گئی ہیں اس نے جواب دیا تم ایسا کرو کہ انہیں کمرے میں لے جاؤ یہ میرے مہمان ہیں ان کی اچھی سی سی سیوہ کرنا خلیل احمد زبردستی مسکرائیا جی بہت بہتر ملازم بڑی عزت اور احترام سے عویس کو اوپر لے گیا ملازم نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور عویس کمرے میں چلا گیا آپ کچھ کھائیں گے بشیر نے پوچھا اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو مہربانی ہوگی عویس نے بلا تکلف کہا کیونکہ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی ملازم دروازے سے ہی چلا گیا عویس نے کمرے کا جازہ لیا پھر وہ باتھروم میں چلا گیا عویس جب کمرے سے باہر نکلا تو اس وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی عویس کی اجازت سے ملازم ایک ٹری سمیت اندر آ گیا اس نے ٹری ایک طرف میز پر رکھی اور مودب ہو کر بولا کچھ اور چاہیے جناب نہیں بس ٹھیک ہے عویس بولا ملازم چلا گیا کھانا کھانے سے قبل عویس کو اینی کا شدت سے خیال آیا اور اس کا دل چاہا کہ وہ کچھ بھی نہ کھائے لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اسے پتہ نہیں کتنا بھاگنا پڑے پیٹ میں جائے گا تو وہ کچھ کرنے کے قابل ہوگا وہ اس کھانے سے اپنے جسم میں تواں نہیں حاصل کر سکے گا عویس نے کھانا کھایا اور پھر اٹھ کر ہاتھ دھونے کے لیے باتھروم میں چلا گیا جب وہ باہر نکلا تو وہ ٹھٹھک کر رک گیا کیونکہ جس کرسی پر کچھ دیر قبل بیٹھا ہوا وہ کھانا کھا رہا تھا وہاں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے اتمنان سے شمک بیٹھا تھا تم کاب آئے اس کی طرف دیکھتے ہی عویس نے سوال کیا ابھی آیا ہوں اس نے جواب دیا اینی کا کچھ پتہ چلا عویس نے پوچھا نہیں اس نے نفی میں گردن ہی لا دی پھر کیوں آئے ہو عویس پریشان ہو گیا کچھ بتانے کے لیے آیا ہوں شمک اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیا بتانا چاہتے ہو عویس اس کی طرف گھوما اس گھر میں کچھ گڑبر ہونے والی ہے شمک نے کمرے کے دروازے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دی کیا گڑبر ہونے والی ہے عویس نے پوچھا جواب دو اور مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تم یہ مجھے پتہ نہیں جال سکا لیکن کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ تم اس جال میں پھنسنے والے ہو شمک نے جواب دیا تم کیا کہنا چاہتے ہو کھل کر بتاؤ عویس مستریب ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی وہ ایک مصیبت سے باہر نہیں نکلا اور وہ دوسری آفت کا پیام لے کر آ گیا ہے وہ الجن کا شکار ہو گیا تھا جتنا پتہ تھا تمہیں بتا دیا ہے شمک لاپروائی سے بولا عویس اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج اس کے لہجے میں لاپروائی اور اتمنان کا انصر نمائی ہے یہ ایک عجیب تغیر تھا عویس سوچتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شمک سے کچھ بھی نہ پوچھے اور اسے کہہ دے کہ وہ اس کے سامنے سے چلا جائے وہ اندرونی طور پر شدید علچن کا شکار تھا ایک بات بتاؤ گے اچانک عویس نے اس کی طرف دیکھا پوچھو شمک بولا کیا تمہارے علم میں اتنا ہی ہے کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ تم نہیں جانتے عویس نے پوچھا ہاں کیونکہ میری طاقت اور استطاعت شمک جہاں تک ہے وہاں تک میں نے زور آزمائی کر لی ہے شمک اسی جگہ ٹہلنے لگا عویس اسے کوئی سوال کرنے کی بجائے اس کا جائزہ لینے لگا شمک بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی یہ خاموشی کچھ طویل ہوتی جا رہی تھی یکدم شمک بول پڑا کیا سوچ رہی ہو انتظار کر رہا ہوں عویس بولا کس چیز کا انتظار کر رہی ہو شمک نے پوچھا میں اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ جو ہونا ہے وہ ہو تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ کیا ہونے والا ہے عویس بولا وہ تو اسی وقت ہوگا جب اسے ہونا ہوگا شمک مسکر آیا اور وہ کب ہوگا عویس نے تیزی سے سوال کیا یہ میں نہیں جانتا شمک نے کندے اچھکائے لیکن ابھی تم نے کہا تھا کہ سات منٹ کے بعد یہاں کچھ ہوگا عویس کا لہجہ تیز تھا میں نے سات منٹ کا ذکر نہیں کیا تھا شمک بولا تم نے ابھی کہا تھا عویس نے اپنی بات پر زور دیا سات منٹ کا میں نے نہیں کہا تھا شمک ٹہلتے ہوئے رک گیا تم بھول رہے ہو عویس فوراں بولا مجھے کچھ بھی نہیں بھولتا سب کچھ یاد رہتا ہے کیا کہا تھا وہ بھی جانتا ہوں اور کیا نہیں کہا تھا وہ بھی میرے علم میں ہوتا ہے شمک کو بھی اچانک غصہ آ گیا پھر اس بار تم کیسے بھول گئے عویس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسی تیز لہجے میں کہا میں سات منٹ کا کیوں کہتا کیونکہ سات منٹ میں تو کچھ ہونے والا ہی نہیں تھا شمک اس کے تقاضے سے جھنجلا گیا تھا تو کتنے منٹ میں کچھ ہونے والا ہے عویس نے تیزی سے پوچھا کل ہوگا ناشتے سے کچھ دیر بعد شمک نے اکتا کر جواب دیا اس کے لہجے میں شدید غصے کا انصر تھا کیا ہوگا عویس کے اس سوال پر شمک یک دم چپ ہو گیا وہ عویس کی طرف دیکھنے لگا اس کے چہرے پر گہری مطانت آگئی تھی کچھ کہنے کی بجائے وہ گھوما اور بولا تم نے مجھے غصہ دلا دیا ہے پھر ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ہی وہ دروازے میں تحریل ہو گیا کمرے میں عویس کھڑا رہا بہت سی باتیں اور کئی سوال اس کے دماغ میں سام کی طرح رینگنے لگے وہ سوچنے لگا کہ شمک اسے یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ شیشے کا گلاس توڑ سکے لیکن وہ خود دیوار میں گھس کر گم ہو جاتا ہے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دے تو بھی اسے کچھ نہیں ہوتا وہ آنے والے کسی بھی واقعے کے بارے میں بتا سکتا ہے لیکن اس دنیا میں زندہ اینی کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے یہ کیسے ممکن ہے عویس شکوک میں مبتلا ہو گیا وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شمک اسے پوری بات نہیں بتاتا ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ رونما ہونے والے واقعات اس کا رچایا ہوا کھیل ہیں ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ نہیں بتا کہ کب اس گھر میں کچھ ہونے والا ہے اور جب عویس نے اسے جان بوجھ کر بحث و تقرار کی تو اس نے بتا دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب جانتا ہے اس کے آگے بجھوٹ بول رہا ہے اس سے فریب کر رہا ہے کیا شمک اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے عویس نے وہ رات کانٹو کے بستر پر گزاری تھی ایک پل بھی اسے چین نہیں آیا تھا وہ اینی کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا کہ وہ جانے کہاں اور کس سال میں ہوگی رات ایسے ہی گزر گئی صبح ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ وہ خلیل احمد سے اجازت لے اور اس جگہ سے چلا جائے اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا عویس نے اس جانب دیکھا دروازے میں ایک موٹی عورت کہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی کھڑی تھی وہ خلیل احمد کی بیوی تھی اس کا نام بیگم نور تھا جس قدر خلیل احمد خلیک رہم دل اور بائخلاق تھا اس کے برعکس وہ عورت انتہائی بتمیز اناپرست سخت دل اور مو پھٹ تھی اس کے قریبی لوگ کہتے تھے کہ اس کے سینے میں دل کی بجائے پتھر کا ایک ٹکڑا دھڑکتا ہے جس میں کسی کے لیے بھی کوئی رہم نہیں ہے بیگم نور کی ہی یہ ساری جائدات تھی اسے گھوڑے پالنے کا شوق تھا شادی کر لی تھی حکم چلانے کی اسے عادت تھی اور خلیل احمد کو بھی اس نے اپنے حکم کی نوک پر ہی رکھا ہوا تھا بیگم نور سے شادی کرنے کے بعد خلیل احمد کو اس گلتی کا شدید تنین احساس ہوا تھا کہ اسے اس عورت سے کسی بھی صورت شادی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ جانے کیسے اس کے لیے رضا مند ہو گیا تھا نوکری چھوڑ کر تو وہ کسی وقت بھی جا سکتا تھا لیکن شادی کے بندن میں بند کر اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان کو بھی زنجیر پڑ گئی تھی خلیل احمد اس کا ملازم تھا شوہر تو وہ اس وقت ہوتا تھا جب کبھی بیگم نور اسے شوہر کے روپ میں دیکھنے کی مطمئنی ہوتی تھی نور بیگم نے اسے شادی بھی اس لیے کی تھی کہ وہ سارا حساب کتاب جانتا تھا وہ ذہین تھا ایسا بیق وقت ملازم اور شوہر اسے شاید ہی ملتا بیگم نور کے اقب میں خلیل احمد کھڑا تھا وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا بیگم نور نے اویس کا اجازہ لیا اور اس سے مخاطب ہوئی تم کب سے خلیل کو جانتے ہو اویس نے ایک نظر خلیل احمد کی طرف دیکھا اور بولا ابھی ٹرین میں ملاقات ہوئی تھی مجھے ستھ سننے کی عادت ہے یہ کام سے گیا تھا اس کی واپسی کل تھی یہ آج واپس آ رہا ہے تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس نے کل کا دن اور رات کہاں گزاری ہے بیگم نور اس کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہو گئی اویس کے لیے یہ صورتحال بڑی حیران کن تھی وہ بولا میم ہماری ملاقات ٹرین میں ہی ہوئی تھی تمہارا تعلق کیا ہے اسے بیگم نور بدتمیزی سے پوچھ رہی تھی کچھ بھی نہیں اویس نے نفی میں گردن ہلائی اور تم اسے گھر لے آئے میں پاگل ہوں کہ کچھ جان نہیں سکتی کون ہے یہ اور تم نے کل کا دن کہاں گزارا ہے مجھے بتاؤ بیگم نور چیختی ہوئی خلیل احمد کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی یہ مشکل میں تھے اور میں انہیں گھر لے آیا تھا خلیل احمد خوف زدہ تھا تم جھوٹ بول رہے ہو تم نے کل کا دن ایک عورت کے ساتھ گزارا تھا وہ چیخ رہی تھی اور اس کی طرف بڑھ رہی تھی خلیل احمد الٹے قدم پیچھے ہٹ رہا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ خلیل احمد نے فوری کہا یہ خبر مجھے میرے آدمی نے دی ہے بیگم نور بدستور اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ پیچھے ہٹ رہا تھا جبکہ عویس بھی کمرے سے باہر نکل آیا تھا وہ متحیر سب کچھ دیکھ رہا تھا خلیل احمد کے پیچھے سیڑھی آ گئی تھی آپ کو غلط خبر دی گئی ہے میں اپنے ایک دوست کے ہاں رک گیا تھا خلیل احمد نے صفائی پیش کی وہ اپنی بیوی سے ڈرتا تھا تم دوسری شادی کے چکر میں ہو اس عورت کا نام آلیا ہے وہ بیوہ ہے اور تم اس کے ساتھ نکاح کرنے والے ہو بیگم نور کا چہرہ سرکھ ہو گیا تھا یہ سب سن کر خلیل احمد تضبزوب کا شکار ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا کیا جواب دے یہ سچ تھا کہ وہ آلیا سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ بھی بیوی کا پیار چاہتا تھا لیکن اس نے کل کا دن کسی عورت کے گھر میں نہیں گزارا تھا مجھے میری بات کا جواب دو وہ گررائی میرا خیال ہے کہ ہم اس موضوع پر پھر بات کرتے ہیں میرے مہمان نے جانا ہے میں انہیں رخصت کر دوں مجھے ابھی اپنے سوال کا جواب چاہیے بیگم نور کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں خلیل احمد نے کہا تم بات کو گھومانا چاہتے ہو سچ کو چھپا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم کام سے کسی بھی شہر جاتے ہو تو میری آنکھیں تم پر ہی ہوتی ہیں بیگم نور بولی بہتر ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں خلیل احمد نرمی سے ہی بات کر رہا تھا اسے اپنے گھر میں موجود ایک اجنبی کا بھی احساس تھا میری بات کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش مت کرو مجھے میری بات کا جواب دو وہ مزید سیکھپا ہو گئی ہاں میں آلیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یک دم خلیل احمد نے سچ کہہ دیا زندگی میں پہلی بار وہ اتنی بلند آواز سے بولا تھا کہ ملازم بھی یہ سن کر دنگ رہ گیا تھا اس وقت بشیر ہی اس جگہ کھڑا تھا لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ صبر اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے وہ حد کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت خلیل احمد کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا اور اس احساس نے بھی اسے مجبور کر دیا تھا کہ ایک اجنبی کے سامنے بیگم نور نے اس کی عزت کا خیال نہیں کیا تھا خلیل احمد کا اقرار سن کر بیگم نور کا عصہ اور بڑھ گیا اس نے کہہ رالود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پار نکل آئے ہیں تمہارے تم جانتے ہو کہ تم ایک معمولی ملازم تھے میں نے تم سے شادی کی اور آج تم بیگم نور کے شوہر کہلاتے ہو جو کچھ بھی ہے یہ سب میرا ہے جس گھر کی چھت کے نیچے تم کھڑے ہو یہ بھی میری دی ہوئی ہے تم آج بھی اسی تنخواہ پر کام کر رہے ہو جو تم مجھ سے شادی سے پہلے لیا کرتے تھے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کا گھر اور آپ کی دی ہوئی چھت شوڑ دوں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں تنگ آ گیا ہوں میں اس زندگی سے خلیل احمد نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی اس کے لہجے میں غصہ آئیا تھا لیکن وہ اس کا کھل کر اظہار کرنے سے کاسر تھا سالوں سے بیگم نور کا دل اور دماغ میں بیٹھا ہوا خوف اب بھی کھل کر بات کرنے میں مانے تھا تمہاری یہ جورت بیگم نور کا غصہ اور بڑھ گیا اور اس نے خلیل احمد کے سینے پر ہاتھ مار گیا وہ پہلے ہی سیڑی کے کنارے پر کھڑا تھا اچانک اس کے سینے پر ہاتھ لگا اور وہ یک دم اپنا توازن کھو بیٹھا اور سیڑیوں پر گرا اور لڑک کر نیچے آنے لگا نیچے سیڑی کے ساتھ ہی پتھر کا گملہ پڑا ہوا تھا اس کا سر اس کے ساتھ ٹکرایا خون نکلنے لگا اور خلیل احمد کا جسم ساکت ہو گیا یہ سب دیکھ کر جو جہاں تھا اسی جگہ دم بخود ہو کر کھڑا ہو گیا سب کی نگاہیں خلیل احمد پر تھی عویس کی حیرت بھی کم نہیں تھی بیگم نور سے بھی ایسا جوش اور غصے سے ہو گیا تھا ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی پریشانسی ہو گئی تھی بیگم نور نے بشیر کو اشارہ کر کے کہا دیکھو اسے کیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مکر کر رہا ہے جی بیگم صاحبہ بشیر جو سیڑیوں کے نیچے کھڑا تھا فوراں خلیل احمد کی طرف بڑھا اس کی نگاہ سر اور ناک سے نکلتے ہوئے خون پر پڑی پھر اس نے خلیل احمد کا بازو ہاتھ میں لے کر اس کی نبز چیک کی اور بیگم نور کی طرف دیکھ کر بولا ان کی نبز نہیں چل رہی ہے بیگم نور تیزی سے سینیاں اتری اور اس نے بازو ہاتھ میں لے کر اس کی نبز پر اپنی انگلیاں رکھ دی کچھ دیر کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ رکھا خلیل احمد کی موت واقعہ ہو چکی تھی بیگم نور کو ایک لمحے کے لیے جھٹکا سا لگا اس نے ایک بار پھر خلیل احمد کو چیک کیا اور اپنی تسلی کی یہ تو مر گیا ہے بیگم نور کے مو سے نکلا اویس بھی چند سینیاں اتر کر نیچے آ گیا تھا اس نے متلاشی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا کہ شاید اسے کہیں شمک دکھائی دے دے لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا میں ڈاکٹر کو لاؤں بیگم صاحبہ بشیر نے ڈرتے ہوئے پوچھی لیا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ مر چکا ہے دل کا پہلے ہی کمزور تھا بیگم نور کے لہجے میں کوئی گم نہیں تھا ملازم سوالیہ نگاہوں سے بیگم نور کی طرف دیکھنے لگا بیگم نور کچھ سوچنے لگی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹہلنے لگی پھر اس نے اپنے ملازم سے درشتی سے کہا اپنی زبان بند رکھنا کھولی تو گرم لوہا رکھ دوں گی سمجھے جی جی ملازم بیچارہ ڈر گیا کوئی اور بھی اس بات پر نہ بولے سمجھا دینا سب کو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے بیگم نور کا لہجہ اور بھی درشت ہو گیا تھا جی جی ملازم نے پھر اس بات میں گردن ہلائی اس کے بعد بیگم نور نے اویس کی طرف دیکھا اویس اسی جگہ کھڑا تھا بیگم نور نے اپنے ملازم کو مخاطب کیا جاؤ اور دلبر کو بلاؤ ابھی جاتا ہوں ملازم بشیر باہر کی طرف پھاگا اویس سوچ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کرے اچانک اس کی نگاہ ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر پڑی اس جگہ شمک بڑے اتمنان سے بیٹھا مسکرہ رہا تھا اس کی نگاہیں اویس کی طرف تھی اویس اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ کس بات پر مسکرہ رہا ہے شمک نے اپنے ہاتھ سے خلیل احمد کی طرف اشارہ کیا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ ہو چکی ہے اس کے بعد اس نے بیگم نور کی طرف اشارہ کیا وہ کیا کہہ رہا تھا اس بارے میں اویس بلکل بھی نہیں سمجھ سکا وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اسی اصنام ملاجم کے ساتھ ایک صحت مند شخص اندر آ گیا وہ بیگم نور کے سامنے کھڑا ہو گیا خلیل احمد کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا ہے بیگم نور نے مطانت سے کہا یہ لڑکا خلیل احمد کے ساتھ مسافر کے روپ میں آیا تھا اور گھر میں داخل ہو کر اس نے یہاں لوٹ مار کرنی چاہی خلیل احمد سے اس کی ہاتھا پائی ہو گئی اور اس ہاتھا پائی میں اس نے خلیل کو دھکا دے دیا جس سے اس کی موت واقعہ ہو گئی اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دو عویس اس کی بات سن کر حیران رہ گیا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اسے دھکا میں نے نہیں آپ نے دیا ہے بکواس بند کرو بیگم نور نے ڈانٹ دیا وہ کہہ رالو نگاہوں سے اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے ابھی اسے کھا جائے گی آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں عویس پریشان ہو گیا ثبوت سامنے ہے اور تمہارے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے اسے پکڑو اور پولیس کے حوالے کر دو بیگم نور نے حکم دیا اور دلبر تیزی سے عویس کی طرف بڑھا عویس بھاگنا بھی چاہتا تو بھاگنا پاتا وہ اس گھر میں کتنا بھاگ سکتا تھا مین دروازے کے پاس اس کا ملازم کھڑا تھا اس لئے دلبر نے اسے اپنی گریفت میں لے لیا شمک اسی جگہ بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہت میں جیسے زہر تھا آنکھوں میں ایسا تغیر تھا جو اس نے اس سے قبل کبھی شمک کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا لگتا تھا جیسے وہ خوش ہے عویس کو پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا تھا اس وقت دلبر جیسے دو اور آدمی اس کے پاس کھڑے تھے جبکہ بیگم نور پاس ہی سوچتے ہوئے ٹہل رہی تھی عویس پریشان تھا آفت پر آفت اس پر ٹوٹ رہی تھی اس بار جو اس کے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ شمک کہیں نہیں گیا تھا وہ اسی جگہ براجمان تھا اس کے چہرے پر اتمنان تھا اس کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ اس ساری صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا ہے وہ اس کا دوست کم اور دشمن زیادہ لگ رہا تھا اس کا یہ تغیر عویس کی سمجھ سے بالا تر تھا دلبر اچانک بیگم نور نے اسے مخاطب کیا جی بیگم صاحبہ دلبر فوراں متوجہ ہوا تم ایسا کرو کرامت کو فون کرو اور اسے کہو کہ وہ پولیس لے کر یہاں آ جائے وہ موقع بھی دیکھ لے گا اور قاتل کو بھی ساتھ لے جائے گا بیگم نور نے اسے کہا میں ایسا ہی کرتا ہوں دلبر نے اپنا سیل فون نکال لیا وہ کال کرنے لگا اور اس سے رابطہ ہوتے ہی وہ اسے تفصیل بتانے لگا جو ہی اس نے بات مکمل کر لی اور سیل فون بند ہوا بیگم نور بولی میں ذرا اپنے کمرے میں جا رہی ہوں تم اس کا خیال رکھنا آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں یہ سب آپ کا کیا ہوا ہے آپ نہیں اپنے شوہر کو دھکا دیا تھا عویس چیخا اب یہ تم کبھی بھی ثابت نہیں کر سکو گے بیگم نور نے پلٹ کر اتمنان اور بے فکری سے کہا میں یہ ثابت کروں گا کہ ان کو آپ نے دھکا دیا تھا آپ کی ان سے تلخ کلامی ہوئی تھی عویس بولا ایسا کر سکو تو عدالت میں ایسا ضرور کرنا لیکن میرے سامنے اس طرح سے زبان دراز مت کرو بیگم نور نے اسے ڈانٹ دیا میں ثابت کروں گا عویس نے مائنی خیز انداز میں سر ہلایا ہم بھی دیکھیں گے بیگم نور کو کوئی پرواہ نہیں تھی میرے پاس ثبوت ہے عویس نے یک دم پورے اطمال لہجے میں کہا میں وہ ثبوت پیش کر دوں گا اس کی یہ بات سن کر بیگم نور جاتے ہوئے پھر رکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا کہا تم نے تمہارے پاس ثبوت ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ اب میں پولیس کو ہی دوں گا عویس کا لہجہ مطمئن ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی بے چینی دکھائی نہیں دے رہی تھی تمہارے پاس آنکھوں دیکھا حال ہے جو تم پولیس کو بتاؤگے اور حقیقت بتانے کی کوشش کروگے بیگم نور نے اس کی بات کا تمسکر اڑایا میں انہیں کچھ اور بھی دکھاؤں گا عویس کی بے فکری کی طرف دیکھ کر بیگم نور کو حیرت ہوئی تھی کیا دکھاؤگے بیگم نور کو تشویش ہونے لگی مجھے پولیس کا انتظار ہے عویس بولا تم بکواس بند رکھو جو دکھانا ہے دکھا دینا بیگم نور نے لاپروائی سے کہا اور ایک بار پھر جانے کے لیے مڑی اس کے قدم ایک طرف جا رہی تھی عویس اس کو خاموشی سے جاتا ہوا دیکھتا رہا جب وہ آگے چلی گئی اور سامنے سے دائم اڑنے لگی تو بلند آواز میں بولا جب آپ مسٹر خلیل سے تلق کلامی کر رہی تھی تو میں نے اپنے موبائل فون سے وہ ویڈیو بنائی تھی اس کی یہ بات سن کر بیگم نور اسی جگہ رک گئی اس نے متحیر نگاہوں سے عویس کی طرف دیکھا عویس خولے سے مسکرا رہا تھا عویس پھر بولا میری طرف دھیان ہی کسی کا نہیں تھا اس لئے میں ویڈیو بناتا رہا جب آپ نے دھکا دیا تو وہ بھی میں نے بنایا اور پھر جب آپ سب لوگ مسٹر خلیل کی نبز چیک کر رہے تھے تو میں نے وہ موبائل اسی کمرے میں ایک جگہ چھپا دیا عویس کی بات نے بیگم نور جیسی عورت کو بھی ایک لمحے میں پریشان کر دیا اس نے سوچا کہ ممکن ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہو کیونکہ اس جگہ اس کے علاوہ وہ ایک ملازمی کھڑا تھا بیگم نور نے ملازم کو مخاطب کیا تم نے اسے کچھ بناتے ہوئے دیکھا تھا ملازم نے ایک نظر عویس کی طرف دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے جواب دیا میں نے غور نہیں کیا تھا بیگم نور نے کہہ رالود نگاہوں سے اپنے ملازم کو گھورا اور واپس عویس کے پاس آگئی تم جھوٹ بول رہے ہو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں تو ٹھیک ہے پولیس آنے دیں میں ان کے سامنے چلا جاؤں گا اور پھر اپنی نشاندہی پر بتاؤں گا کہ میں نے اپنا سیل فون کہاں رکھا تھا جانتے ہو یہ گھر میرا ہے بیگم نور نے ہاتھ پھیلائے مجھے معلوم ہے عویس نے اسبات میں گردن ہلائی تم اسی کمرے تک محدود تھے ہم وہ موبائل فون تلاش کر لیں گے بیگم نور نے کہا میرا دعویٰ ہے کہ آپ سیل فون نہیں تلاش کر سکیں گے کیونکہ وہ جگہ بہت زبردست ہے جہاں میں نے اپنا سیل فون چھپایا ہے تلاش کر سکتی ہیں تو کر لیں عویس کے لہجے میں زبردست اعتماد تھا یہی چیز بیگم نور کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے بیگم نور نے ایک بار پھر کہا اوکے عویس کا چہرہ ہر طرح کی پریشانی فکر ڈر اور خوف سے مبررہ تھا یہ چیز بیگم نور کو اندر سے پریشان کر رہی تھی اس نے کچھ دیر عویس کی طرف دیکھا اور پھر دلور کے ساتھ کھڑے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اس کمرے میں چائیں جہاں عویس ٹہہ رہا تھا اور ایک ایک چیز تلاش کریں وہ دونوں آدمی اس کمرے میں چلے گئے عویس ایسا ہی چاہتا تھا بیگم نور اس کے جھانسی میں آگئی تھی ملازم کو پتا تھا کہ عویس اپنے موبائل فون سے کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا لیکن وہ بھی اپنی ظالم مالکن کے رویے سے اجیرن تھا اس لیے اس نے ایسا جواب دیا تھا کہ بیگم نور کا شک یقین میں بدل جائے وہ دل ہے دل میں عویس کی اس چال کو سرہ رہا تھا بیگم نور مسترب ہو گئی تھی عویس نے صورتحال کا جازہ لیا اس کی نگاہ بار بار دلبر کی کمر کے ساتھ لگے پسٹول کی طرف جا رہی تھی بیگم نور اور دلبر کا دھیان بار بار اوپر کی طرف چلا جاتا تھا شمک بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اس بار جیسے ہی دلبر کا دھیان پھر اوپر کی طرف گیا عویس نے بجلے کسی تیزی سے اس کی کمر کے ساتھ لگے پسٹول کو نکالا اور بیگم نور کے سر پر رکھ کر اسے دبوچ لیا ایک طرف ہڑ چاؤ ورنہ گولی مار دوں گا عویس گھڑ رایا دلبر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا بیگم نور خبرا رہی تھی عویس نے پھر دلبر کا حکم دیا چلو اوپر اسی کمرے میں چلو ورنہ اسے گولی مار دوں گا چلو بیگم نور نے دلبر سے کہا اور وہ اوپر چلنے لگا عویس بھی پسٹول بیگم نور کے سر پر رکھے اوپر جانے لگا جو ہی وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچے عویس نے اشارہ کیا اور دلبر نے دروازہ کھولا اس نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا عویس نے بیگم نور کو بھی اندر دھکا دیا اور دروازہ باہر سے لوک کر دیا وہ تیزی سے نیچے آیا ملازم کو پسٹول دیا اور بولا وہ سب اندر بند ہیں سچ کو جھوٹ کے پردوں میں مت چھپاؤ تمہارا مالک مسٹر خلیل ایک اچھا آدمی تھا یہی موقع ہے کہ زبان کھولو اور سب کچھ سچ بیان کر دو اس ظالم عورت سے چھڑکارہ مل جائے گا اپنے تمام ملازموں کو جمع کرو اور سچ بول دو عویس نے کہا اور باہر جانے کی طرف بڑھا وہ اتمنان سے چلتا ہوا گیٹ کے پاس پہنچا چوکی دار نے گیٹ کھول دیا اور عویس باہر نکل گیا شمک ایک طرف کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا جبکہ وہ سب کمرے میں بند تھے اور دروازہ پیٹ رہے تھے اس ملازم نے سچ بولنے کا اہد کر لیا تھا بڑھی عورت نے اینی کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی وہ بولی گڑیا چلو چلیں کہاں جانا ہے وہ چونکی تیرے بابا کے پاس جانا ہے بڑھی عورت نے مسکرا کر جواب دیا میرے بابا کے پاس وہ کہاں ہے اینی نے سوال کیا لمبا سفر نہیں ہے ٹیکسی میں نے منگوا لی ہے ایک گھنٹے کا سفر ہے اور ہم تمہارے بابا کے پاس ہوں گے بڑھی عورت چیک کی تم نے پہلے کبھی بابا کا ذکر نہیں کیا تھا اب اچانک بابا کہاں سے آگئے اینی حیران تھی تم بھول گئی ہو یہ وہی بابا ہے جو ہمارے لیے اس گھر سے دور تنہا کام کر رہی ہیں بڑھی عورت نے اینی کے آنکھوں میں جھانکا تو اینی فوراں مسکرائی تم ایک عرصے کے بعد ان سے مل رہی ہو ہاں بابا ہاں ہم چلتے ہیں مجھے بھی ان سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں میں نے ان سے بہت سی باتیں کرنی ہے اینی جانے کے لیے فوراں رضا مند ہو گئی چلو اب جلدی کرو ہم نے آج ہی ان کے پاس جانا ہے بڑھی عورت نے کہا اپنا سامان لے لوں اینی نے پوچھا اس کی ضرورت نہیں ہے بڑھی عورت بولی آج ہی واپس آ جانا ہے اینی نے درعافت کیا اب تم اسی جگہ رہو گی بڑھی عورت نے پوریسرال لہجے میں کہا تھا تو ایسا لگا جیسے سامپ نے پھنکار ماری ہو اینی اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی اور اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی دونوں گھر سے باہر نکلے تو سامنے ایک عورت گزر رہی تھی اس کی نگاہ جیسے ہی اینی پر پڑی گلی سے گزر کر وہ باہر نکلے تو سامنے ایک ٹیکسی کھڑی تھی رائیور بڑھی عورت کو دیکھتے ہی بولا کب سے وہ لڑکا مجھے یہاں کھڑا کر کے گیا ہے کہ ابھی سواریاں آتی ہیں آپ اب آ رہی ہیں گھبراتے کیوں ہو تمہیں کرایا پورا ملے گا بڑھی عورت نے پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا کرایا تو ملے گا ہی لیکن اس طرح وقت ضائع ہوتا ہے رائیور نے برا سامو بنایا اس طرح جو تم بول رہے ہو اس طرح وقت ضائع نہیں ہو رہا چلو ٹیکسی چلاو بڑھی عورت بولی اس کے برابر میں اینی بھی بیٹھ گئی تھی ڈرائیور بڑھ بڑھاتا ہوا ٹیکسی چلانے لگا ایک گھنٹے کی مسافت ہو گئی تھی ٹیکسی سڑک پر دور رہی تھی اینی باہر جھانک رہی تھی اس سڑک پر دائیں بائیں درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے بڑھی عورت کی نگاہیں باہر مرکوز تھی وہ بے چینی سے دیکھ رہی تھی ڈرائیور کچھ زیادہ ہی باتونی تھا وہ سارے راستے بولتا ہی رہا تھا اپنے ڈرائیوری کے دوران پیش آنے والے واقعات سنانے لگ جاتا تھا پتہ نہیں یہ اس کی عادت تھی کہ وہ پیٹ کا بہت ہلکا تھا کہ جو بھی اسے یاد تھا وہ بتاتا ہی جا رہا تھا اچانک وہ عورت بولی ٹیکسی آہستہ کر لو بڑھی عورت باہر متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی بادل نہ خاص تھا ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار آہستہ کر لی ابھی وہ جگہ دور ہے جہاں آپ کو جانا ہے اس ویرانے میں ٹیکسی آہستہ کرنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی بس وہ آگے ہمیں اتار دو بڑھی عورت سامنے دیکھتی ہوئی بولی اس جگہ ڈرائیور اور بھی حیران ہوا اس جگہ کیا ہے جہاں کہا ہے ہمیں اتار دو بڑھی عورت اس پر بگڑ گئی لیکن لڑکے نے تو کہا تھا کہ ڈرائیور کی بھی زبان بند نہیں ہو رہی تھی اس نے جو بھی کہا تھا تجھے اس سے کیا ہمیں اتارو اپنا کرایا لو اور چلتے بنو بڑھی عورت تلخی سے بولی ڈرائیور اس کے لہجے سے ہی ڈر گیا اس نے اس جگہ ٹیکسی روک دی دونوں باہر نکلے بڑھی عورت نے کرایا دیا اور ایک بار پھر کہا چلو بھاگو یہاں سے ڈرائیور نے کرایا لیا اسے گنا دور تک دیکھا جنگل میں گزرتی ہوئی سڑک تھی قریب کوئی آبادی بھی نہیں تھی ان دونوں کا اس جگہ اترنا ڈرائیور کے لیے بہت ہی حیران کن تھا اس نے ایک نظر اینی کی طرف دیکھا جو ماسومیت سے چوب تھی اس نے اسی جگہ سے ٹیکسی موڑی اور واپس یاہر کی جانب لوٹ کیا وہ بیک ویو میرر سے دیکھتا رہا تھا کہ بڑھی عورت اور وہ لڑکی سڑک کے کنارے کھڑے ہیں اس نے گردن گھما کر بھی پیچھے کی طرف دیکھا اچانک اسے اینی کا سکارف پیچھے پڑا دکھائی دیا جو وہ بھول گئی تھی ڈرائیور کا دل چاہا کہ وہ ابھی کار واپس موڑے اور یہ سکارف اسے واپس کر رہے لیکن جانے کیوں اسے درسہ لگا اور وہ آگے چلتا رہا جو ہی ٹیکسی ان کی نگاہ سے اوجل ہوئی بڑھی عورت نے اینی سے کہا میرے ساتھ آؤ بڑھی عورت سڑک سے دھائیں جانب نیچے کی طرف جاتے ہوئے راستے پر چلنے لگی اس کے پیچھے اینی چل رہی تھی وہ راستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ان کے چلنے کی آواز آ رہی تھی دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا دونوں چلتے ہوئے بہت آگے تک چلے گئے ویرانی اور بھی بڑھ گئی تھی سامنے میدانی علاقہ آ گیا تھا جو زیادہ طویل نہیں تھا پھر درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا سامنے ایک کٹیا دکھائی دے رہی تھی کٹیا کے باہر آگ کا علاؤ جل رہا تھا بڑھی عورت کے قدم اس جانب بڑھ گئے اینی چپ چاپ اس کے ساتھ چل رہی تھی کٹیا کے پاس جا کر بڑھی عورت رک گئی چلتے ہوئے اس کی سانس پھول گئی تھی کچھ دیر کھڑی رہ کر اپنی سانس ٹھیک کرنے لگی اینی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی اس کی نظر اس جگہ جا کر رک گئی جہاں ایک انسانی جسم کا دھانچہ پڑا ہوا تھا اس کے پاس اس کے کپڑے بھی گلے سڑے پڑے تھے اینی اس کو دیکھتی رہی بڑھی عورت کی نگاہ بھی اس دھانچے پر چلی گئی تھی اس نے اینی کی طرف دیکھا اور پھر پکارا کہاں ہو تم اس کی آواز سنتے ہی کٹیا کی اندر سے ایک شخص نمودار ہوا اس کی داڑی بڑی ہوئی تھی بال بھی کندوں تک لٹک رہے تھے چہرہ عجیب خوفناک سا تھا اس کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے تھے ہاتھوں کے ناکھون ایسے بڑھے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس روپ میں کوئی جانور ہے اس نے بڑھی عورت کی طرف دیکھا آگئی تم وہ خوش تھا ہاں آگئی ہوں بڑھی عورت نے کہا اسے بھی لے آئی ہو اس نے اینی کی طرف ہریس نگاہوں سے دیکھا اور کیا چھوڑ کر آ جاتی بڑھی عورت مسکرائی اسی کی تو ضرورت تھی اسی کیلئے تمہیں انتظار کر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا جیسے تم کسی کو بھی نہیں لاؤگی اور میری محنت رائے گاں چلی جائے گی وہ شخص اپنے پیلے دانت نکال کر بولا کیوں نہ کسی کو لے کر آتی اچھا ہوا کہ یہ مل گئی ورنہ میں گلی سے کوئی نہ کوئی لے کر ورنہ میں گلی سے کوئی نہ کوئی لے کر ضرور آتی بڑھی عورت نے کہا تم بہت ذمہ دار ہو اس شخص نے ایک بار پھر اینی کی طرف دیکھا اینی کی نگاہیں دوسری طرف تھی ذمہ دار کی بات بات کی ہے مجھے اس طاقت کی ضرورت ہے جس کے لئے تم یہاں چلہ کاٹ رہے ہو اور تین دن کے بعد تم وہ حاصل کر لوگے جو ہم چاہتے ہیں بڑھی عورت بولی ہاں میں پوری سرار قوت میں لاسانی ہو جاؤں گا سب سے بڑا طاقتور بن جاؤں گا جادو میں باکمال ہو جاؤں گا اور پھر ہم میاں بیوی اپنے اس علم سے لاکھوں کمائیں گے وہ خود شکر بولا اینی ان کی باتوں سے لا تعلق کھڑی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کی ایک بھی بات نہیں سن رہی اور ایسا ہی تھا اینی کی سماعت تک یہ باتیں پہنچ ہی نہیں رہی تھی وہ بس دائیں بائیں دیکھ رہی تھی یہ کون تھا اچانک بڑھی عورت نے دھانچے کی طرف اشارہ کیا پتہ نہیں کون تھا یہاں تک آ گیا گردن توڑ کر اسی جگہ چھوڑ دیا گل سڑ گیا اور ہڈیاں رہ گئیں اس کی وہ صفاکی سے بولا اسے کہیں دور پھینک دیتے بڑھی عورت نے مو بنایا اس کی کیا ضرورت تھی پڑا تھا پڑا رہا وہ لاپروائی سے بولا اور اس کے بعد پھر اس نے اینی کی طرف دیکھا ویسے یہ ہے کون مجھے کیا بتا بس آ گئی اور میں نے اس کے دماغ دل اور یاد پر اپنا قبضہ جمالیا وہ مسکرائی بہت خوبصورت ہے وہ شخص چل کر اینی کی طرف بڑھا اور اسے دیکھنے لگا اس کا چہرہ بھیانک سا ہو گیا تھا ہاں خوبصورت تو ہے بڑھی عورت نے کہا لیکن ابھی تم اس کی طرف مت دیکھو اور اپنا کام کرو میرا چلہ اس کے حسن سے ہی مکمل ہوگا تم حسن بھی لائی ہو تو وہ بھی لا جواب لائی ہو وہ شخص بولا بڑھی عورت مسکرائی چلہ مکمل کرو اور اس کی گردن توڑ کر یہیں پھینک دینا ایسا نہ ہو کہ اسے تم ساتھ ہی لے کر جانے کی زدکار بیٹھو دل تو ایسا ہی چاہتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کی گردن نہ توڑوں وہ للچائنی گاہوں سے اینی کی طرف دیکھ رہا تھا ایسا دل مزاق کر رہا تھا تم تو ایک دم سنجیدہ ہو گئی ہو مجھے اس کا کیا کرنا ہے گھڑیا اچانک بڑھی عورت نے اینی کو مخاطب کیا اینی نے چونکر بڑھی عورت کی طرف دیکھا ہاں کیا ہے یہ ساری جگہ تمہاری ہے تم چلو پھرو اور دیکھو یہاں کیا کیا ہے یہاں کی سیر کرو تمہیں اچھا لگے گا اور یہ تمہارے بابا ہیں یہ بابا ہیں اینی نے ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھا اور پھر بڑھی عورت سے بولی یہاں سیر کس کے ساتھ کروں اکیلی ہی چلو پھرو بڑھی عورت نے کہا جہاں چاہو چلی جاؤ اس جگہ کی تم مالکن ہو یہ جگہ میرے لئے اجنبی ہے اینی بولی اور پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے بھول گئی ابھی تو بتایا کہ یہ تمہارا بابا ہے بڑھی عورت نے جواب دیا میرا بابا ہاں ابھی بتایا تھا اینی بولی ہاں یہ تمہارا بابا ہے بڑھی عورت نے ایک بار پھر دہر آیا ہم نے ان کے پاس ہی آنا تھا اینی نے پوچھا ہاں ہم نے ان کے پاس ہی آنا تھا بڑھی عورت بولی یہ تمہیں جو بھی حکم دیں اس کا انکار نہ کرنا یہ کون سے جگہ ہے اینی نے دور تک نظر دوڑا کر پوچھا اس جگہ ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے اس جگہ کے ہم مالک ہیں اس جگہ ہم ہی ہیں تم آزادی سے گھوم سکتی ہو عورت نے جواب دیا میں دیکھوں یہاں کیا کیا ہے اینی نے کہا اور چلتے ہوئے ایک طرف چلی گئی دور تک درخت ہی درخت تھے یہ تین دن اور دو راتیں یہاں رہ لے گی اس شخص نے پوچھا ہاں رہ لے گی کیونکہ اس کی سوچ میرے قبضے میں ہے اس کی یاد اس کے پاس نہیں ہے جو میں کہوں گی وہی یہ کرے گی وہ بولی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم اسے لے کر یہاں آئی ہو وہ شخص بہت ہی خوش تھا بس کرو اور اس کے بارے میں ہی نہ سوچے جاؤ اپنا کام مکمل کرو ہم واپس شہر جائیں بڑھی عورت نے مو بنایا اب شہر ہی تو جانا ہے وہ شخص بولا میں دیکھوں یہ کہیں دور تو نہیں چلی گئی بڑھی عورت نے کہا کہو تو حسار بان دوں وہ شخص اپنی انگلی اٹھا کر بولا اسی میں رہے گی اور کہیں نہیں جا سکے گی رہنے دو پھرنے دو آزادی کے دن ہی اس کے پاس کتنے ہیں یہ کہاں جائے گی چلی گئی تو سب کچھ بگڑ جائے گا کچھ نہیں بگڑے گا عویس اس جگہ سے نکل کر کوچ کے اڈے کی طرف جلدہ جلد جانا چاہتا تھا وہ تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا اچانک اس کی نکاح ٹیکسی پر پڑی یہ وہی ٹیکسی تھی جو کچھ دیر قبل اس جگہ آ کر رکھی تھی اور اس ٹیکسی میں وہ بڑھیا اور اینی بیٹھ کر اس ویرانے میں اتر گئی تھی جو اس شہر سے زیادہ دور نہیں تھا سواری لینے کے لیے ڈرائیور کو اسی جگہ کا رخ کرنا تھا عویس نے سوچا کہ وہ ٹیکسی کرانے سے جلدی لاہور پہنچ سکتا ہے لاہور چلو گے عویس نے اس سے پوچھا بلکل چلوں گا جناب ڈرائیور سیدھا ہوتے ہوئے بولا عویس اس سے کرایا تیہ کرنے لگا عویس کو جلدی تھی اس لیے اس نے کرایا کے لیے زیادہ بیس اور تقرار نہیں کی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کیا ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور چل پڑا ڈرائیور نے شہر سے ٹیکسی نکالتے ہوئے روز بروز بڑھتے ہوئے رش پر تبصرہ شروع کر دیا اور جب ٹیکسی شہر سے باہر نکل گئی تو اس نے کہا زندگی سفر میں ہی گزر رہی ہے کئی بار سوچا ہے اپنا یہ کام بدل لوں لیکن پھر سوچتا ہوں کہ کروں کیا ہاں اویس نے سوچتے ہوئے بس اتنا ہی کہا باؤ جی مجھے دس سال ہو گئے ٹیکسی چلاتے ہوئے ایک شہر سے دوسری شہر یہاں سے وہاں زندگی میں کئی واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے ڈرائیور نے پھر اپنی بات جاری رکھی ظاہر ہے کام ہی ایسا ہے اویس بیزاری سے بولا تم دھیان سے ٹیکسی چلاو لیکن آج کا واقعہ میری سمجھ میں نہیں آیا ڈرائیور بولا ہوں دو عورتوں نے مجھے جانے کے لیے جس شہر کا نام بتایا تھا وہ ابھی پچاس کلومیٹر دور تھا اور وہ دونوں راستے میں ہی اتر گئیں وہاں نہ کوئی آبادی نہ کوئی بندہ میں تو حیران سوچتا رہا کہ ان دونوں ماں بیٹی کو ہو کیا گیا ہے ڈرائیور اپنی دھن میں بولتا رہا کوئی کام ہوگا تو وہ اتری ہوں گی نا ڈرائیور نے بات ختم کرنی چاہی میں ان کو اتار کر اپنی ٹیکسی آگے لے گیا اور باہر نکل کر ان کو دیکھنے لگا میں نے دور تک دیکھا کوئی آبادی نہیں تھی درخت جنگل اور وہ دونوں تھی ڈرائیور بولتا رہا حالانکہ مجھے ڈل لگ رہا تھا کیونکہ لڑکی کا سکارف میری گاڑی میں رہ گیا تھا میں نے کہا کہ کچھ بھی ہے واپس ضرور کرنا چاہیے دنیا میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اویس کو اس کی بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تو اس کے چپ ہونے کے انتظار میں تھا ایک بڑھی عورت اور جوان لڑکی میں تو حیران ہوں ڈرائیور نے ہاتھ ہلایا اویس چپ بیٹھا اس کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہا تھا اچانک اس نے جوان لڑکی اور عورت کے بارے میں غور کیا تو بولا وہ لڑکی کیسی تھی میرا مطلب ہے کہ اس کا ہلیا کیسا تھا عام لڑکیوں جیسا ہی تھا ڈرائیور نے بتایا دیکھنے میں اس کا ہلیا کیسا تھا اویس نے پوچھا اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی چپ چپ تھی مجھے تو وہ سہمی ہوئی لگتی تھی لیکن وہ عورت کوئی خرانٹ تھی ڈرائیور نے اپنا سر ہلایا اویس سوچنے لگا عجیب سا شک اسے بے چین کرنے لگا اچانک اس نے کہا کیا تم مجھے اس جگہ لے کر چلو گے ڈرائیور نے اویس کی طرف دیکھا کیا کہہ رہے ہیں جناب آپ نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے مجھے کسی کی تلاش ہے اویس یکتم بولا کون ہے جی وہ میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں اویس نے کہا اور پھر سوچنے لگا کہ وہ تو اس شہر میں ہے ہی نہیں وہ اینی نہیں ہو سکتی لیکن اس کا دل بے چین سا ہو گیا تھا جیسے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ وہ ان کو دیکھے جانے دے جی میں نے تو ایسے ہی ذکر کر دیا تھا ڈرائیور جان چھوڑانے لگا وہ اسے اس جگہ نہیں لے جانا چاہتا تھا وہ جگہ یہاں نزدیک ہی ہے اویس نے پوچھا ہے تو نزدیک ہی لیکن ایک بار لے کر چلو اویس نے اس بار فیصلہ کنن انداز میں کہہ دیا ڈرائیور نے محض اس کی طرف دیکھا اور پھر ڈیش بورڈ کھول کر اندر سے ایک سکارف نکال کر بولا یہ اس لڑکی کا ٹیکسی میں رہ گیا تھا اس سکارف کو دیکھ کر اویس چونگ پڑا کیونکہ وہ انی کے سکارف کو کسی صورت بھی نہیں بھول سکتا تھا یہ خود اس نے اس کے لیے خریدا تھا اور یہ انی کے گلے میں تھا شک یقین میں بدل گیا تھا جب قدرت مدد کرنے پر آئے تو پھر سوکی زمین سے بھی پانی نکل آتا ہے فوراں مجھے اس طرف لے چلو مجھے جس کی تلاش ہے یہ سکارف اسی کا ہے اویس مجتریب ہو گیا ڈرائیور نے ٹیکسی کا رخ اس طرف موڑ دیا اس جگہ پہنچ کر اس نے ٹیکسی روک دی اور بتایا کہ وہ اس راستے سے گئے تھے اویس نے اسے اسی جگہ رکنے کے لیے کہا اور پانی پینے کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی وہ چلتا ہوا اسی راستے نیچے اتر گیا ڈرائیور پستا آ رہا تھا کہ اس نے خوامخا ان کا ذکر کر دیا اویس چلتا رہا وہ متلاشی نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر میدانی علاقہ آ گیا اویس نے سوچا کہ وہ اینی کو اس جگہ کیسے تلاش کرے جانے یہ راستہ کہاں تک جاتا ہے اور وہ اس جگہ سے کہاں چلے گئے ہیں لیکن کوئی اندیکھی طاقت ایسی تھی جو اسے مزید آگے جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی وہ پھر چل پڑا درختوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا کچھ آگے اسے وہ کٹیا دکھائی دی اس نے اس کی جانب دیکھا پھر اس کی نگاہ انسانی دھانچے پر چلی گئی وہ اور آگے چلا گیا بائن طرف ایک کٹ کر گرے ہوئے درخت پر موہ دوسری طرف کیے اینی ویٹھی ہوئی تھی اویس نے اسے کپڑوں سے فوراں پہ چال لیا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اینی نے یک دم اویس کی طرف دیکھا تو چونک پڑی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اینی تم یہاں ہو اویس نے کہا کون ہو تم اینی نے انجان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا میں اویس ہوں اویس کو اس کے اس سوال سے حیرت ہوئی کون اویس اینی اسے خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اینی کیا ہو گیا ہے تمہیں مجھے نہیں پہچان رہی ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں اویس کو پریشانی ہو گئی میں تم کو نہیں جانتی اینی نے صاف کہہ دیا اسی حسنا میں وہ بڑھیا باہر نکلی اور اویس کی طرف لپکی اے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو تم کون ہو اویس اسے دیکھتے ہی بولا اور اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہو چلو بھاگو یہاں سے ورنہ میں تمہارا برا حال کر دوں گی بڑھی عورت کسی جانور کی طرح دھار رہی تھی اس نے اینی کا بازو پکڑ لیا تھا یہ میری بیوی ہے اویس بولا میں اس کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں اور اسے لے کر ہی جاؤں گا اس کی بات سن کر بڑھیا ٹھٹ کی کیا بکواس کر رہے ہو یہ میری گڑھیا ہے چلو نکلو یہاں سے اینی میں ہوں اویس تم چھوڑتے ہو اسے کہ نہیں یکدم اس عورت کی آواز کسی بھیڑیے جیسی ہو گئی اس کی آنکھیں اُبل کر باہر نکل آئی تھی اسی اصنا میں وہ شخص بھی کٹیا سے باہر نکل آیا تھا وہ اویس کو گھو رہا تھا تم جانتے ہو کہ میں تجھے اندھا بنا کر اس جنگل میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں اس شخص کی آواز میں دھمکی تھی اویس اسی جگہ رک گیا وہ اینی کو کٹیا میں لے گئے اویس نے ایک بار پھر اس جگہ کا جائزہ لیا وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور اینی کو انہوں نے جادو کے زور سے ایسا بنا دیا ہے اسی وقت اویس وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا وہ بھاگتا ہوا کچھ آگے نکل گیا ایک جگہ رکھ کر اس نے پانی کی بوتل کھولی اور اس سے اچھی طرح سے وضو کیا اپنے سر پر رومال باندھا اس نے قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا تھا وہ جان گیا تھا کہ اینی کن لوگوں کے حصار میں ہے وہ واپس اس کٹیا کے پاس گیا وہاں کوئی نہیں تھا وہ تینوں کٹیا کے اندر تھے اویس ایک طرف بیٹھ گیا اور قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں کرنا شروع کر دی وہ پڑھتا رہا اس کی آواز بلند ہوتی رہی جیسے جیسے وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا اندر بیٹھے ہوئے ان دونوں سے اپنا عمل نہیں ہو رہا تھا وہ بھولنے لگے تھے ان کے اندر بیچینی ہونے لگی تھی ان کی سانسیں تیز ہو گئی تھی اینی پر گنودگی چھانے لگی تھی اس شخص کو غصہ آنے لگا بڑھیا بھی جیسے بیچین ہو رہی تھی دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور اویس کو گھورنے لگے اویس نے اپنی تلاوت جاری رکھی اس کی آواز اور بھی بلند ہوتی رہی پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ بڑھیا اور وہ شخص کچھ بھی نہ کر سکی وہ بے بس ہو گئے وہ شخص اسی لئے شہر اور انسانوں سے دور تھا کہ حق سچ کی آواز اس کی سماعت میں نہ جائے اور وہ اپنا گندہ عمل کرنے میں کامیاب ہو سکے اب جو تلاوت کی آواز اس کے کانوں میں گئی تو سب کچھ پلٹ کیا کئی دنوں کا اس کا عمل ساکت ہو گیا وہ پھر سے زیرو ہو گیا دونوں کو ایسی بیتابی نے گھیل لیا کہ انہیں لگا جیسے ان کی خوپڑیاں پھٹ جائیں گی شیطانی قوت نے ان کو ہی اپنے شکنجے میں لے لیا اور وہ دونوں کسی پاگل کی طرح دائیں بائیں بھاگے بھاگتے بھاگتے وہ باری باری گرے اور پھر جیسے وہ بے جان ہو گئے ان کے جسموں میں سانسیں چل رہی تھیں دل دھڑک رہے تھے لیکن ان کا ہر عزا جیسے مفلوش ہو گیا تھا وہ انگلی کو ہلانے کی طاقت بھی کھو چکے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ شیطانی عمل میں اگر طاقت ہے تو حق اور سچ کلام میں ایسی طاقت ہے جس کی تاثیر فوری بھی ہے اور مستقل بھی جس یقین سے اویس نے تلاوت شروع کی تھی اس میں وہ کامیاب رہا تھا اویس نے تلاوت دھیمی آواز میں کرنا شروع کر دی اور اٹھ کر کٹیا میں چلا گیا سامنے اینی غنودگی کے عالم میں تھی اویس نے اس پر پھونک ماری اور اس کے گال پر اپنا ہاتھ ہولے سے مارا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی کچھ دیر کے بعد اینی کو ہوش آ گیا اس نے اویس کی طرف دیکھا اویس تم وہ غنودگی سے بولی اینی تم کو ہوش آ گیا ہے کیا اویس بولا میں اس وقت کہاں ہوں اس نے پوچھا تم میرے پاس ہو اویس نے جواب دیا ہم کہاں ہیں اینی کو مکمل ہوش آ گیا تھا وہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی تھی ہم چلو یہاں سے چلتے ہیں اویس نے اینی کو کھڑا کیا اینی کو پکڑ کر وہ اس گھٹیا سے باہر لے آیا ہم یہاں کیسے آئے اینی نے پوچھا یہ بات ہم بعد میں کریں گے یہاں سے نکلو ہمیں اس جگہ سے جلدی نکل جانا ہوگا اویس بولا دونوں جو ہی کٹیا سے باہر نکل کر ابھی دو قدم ہی چلے تھے سامنے اپنے اسی ہلیے میں شمک کھڑا تھا وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں سرکھی تھی اور چہرہ بلکل سپارٹ تھا شمک تم یہاں ہو اویس نے پوچھا میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں شمک نے جواب دیا تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو اویس نے اینیو کو ایک طرف کھڑا کر دیا تھا اس کے دماغ میں شمک کے بارے میں اب کچھ اور ہی چل رہا تھا ہاں میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں وہ جو تم نے مجھ سے پہلے نہیں سنا شمک نے کہا کیا بتانا چاہتے ہو اویس نے پوچھا ہاں بتاؤ مجھے میں سننے کے لئے تیار ہوں بتانا نہیں بھلکہ دکھانا چاہتا ہوں دیکھو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے شمک بولا کیا مطلب اویس کو اس کی بات سنن کر حیرانی ہوئی روپ دکھانا چاہتا ہوں اپنا اصل روپ شمک زیرے لب مذکر آیا دیکھنا چاہتی ہو اصل روپ کس کا اصل روپ دکھانا چاہتی ہو اویس نے پوچھا اپنا اصل روپ دکھانا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں جو بات میں نے تم سے چھپا کر رکھی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جس کھیل کو میں کئی دنوں تک جاری رکھنا چاہتا تھا اسے اب ختم کر کے دوسری طرح کھیلنا چاہتا ہوں شمک کا لہجہ متگیر تھا میں اپنی چال کا روخ بدل رہا ہوں تم کیا کہہ رہی ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اویس اور رینی اس کی طرف دیکھ رہی تھے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا ایک ایک بات تم سمجھ جاؤگے جس طرح سے تم نے کل مجھ سے سوال کیے تھے تقرار کی تھی مجھے اچھا نہیں لگا میسٹر اویس شمک بولا میں نے تم سے وہ بات اگلوانے کی کوشش کی تھی جو تم مجھ سے چھپا رہے تھے اویس نے کہا میں جانتا ہوں اسی لئے تو میں نے بتا دیا تھا اور تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کھیل کا روخ ہی بدل دوں گا شمک کا لہجہ عجیب ہو گیا تھا تم کس کھیل کی بات کر رہی ہو اویس نے درافت کیا اپنی طاقت کے کھیل کی اپنی اس جلن کے کھیل کی بات کر رہا ہوں جو میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے تم دونوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا یک دم شمک کا لہجہ تیز ہو گیا تھا کیسی جلن پہلے کچھ دیکھنا چاہو گے ہاں دکھاؤ میری طاقت کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اور میرے اختیار میں کیا کچھ ہے یہ آج میں تمہیں بتاتا ہوں شمک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ ہلایا سامنے کٹیا میں ایک آگ کا شولہ پڑا اور ساری کٹیا میں آگ لگ گئی اویس اور اینی یہ دیکھ کر چونکے اس کے ساتھ ہی شمک نے زمین پر گرے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا اور وہ درخت ایسے دور جا گیرا جیسے اسے کسی نادیدہ طاقتور ہستی نے اٹھا کر دور پھینکا ہو یہ منظر بھی ان دونوں کے لیے بہت حیران کون شمک اس بار گرر آیا اس کی آنکھوں میں جیسے غصہ اتر آیا تھا اس کا روپ ہی بدل گیا تھا نہیں اویس نے نفی میں گردن ہلا دی اس کی نگاہیں شمک کے چہرے پر جمی ہوئی تھی کیوں دھر گئے ہو شمک موسکر آیا کیونکہ مجھے پہلے سے ہی شک تھا کہ تم اتنے لاچار نہیں ہو میرا شک یقین میں بدلہ ہے میں شک اور یقین میں حج کولے کھاتا رہا تھا آج سچ ثابت ہو گیا ہے اویس بولا تمہارا شک ٹھیک تھا میں ایک جن ہوں ایک طاقتور جن ہوں جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر کچھ بھی کر سکتا ہوں جب تم سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو وہ سائن بورڈ بھی میں نے ہی گرائیا تھا تم نے این وقت پر اپنی سورک کار کی بریک لگا دی تھی اور میں تمہاری کار کے پیچھے آنے والی سورک کار کو اپنی طاقت سے کھینچ کر اتیا تک لے گیا اور وہ اس کار کی زد میں آگئی تھی جب تم فلیڈ کرائی پر لینے کے لیے گئے تھے تو میں نے ہی ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ پروپرٹی ڈیلر کو قتل کر دیں پھول کو میں نے ہی خون میں تبدیل کیا تھا تم اب تک جس بھی مشکل میں مبتلا ہوئے تھے اس میں پھنسانے کا کام میرا ہی ہوتا تھا شمک اس کے سامنے کھڑا بول رہا تھا اویس اور اینی متحیر اس کی طرف دیکھ رہے تھے مجھے اس کھیل میں مزا آ رہا تھا مجھے لطف آتا تھا جب تم لڑتے تھے تمہارے پیچھے بھاگنے والے کتے کے ساتھ میں بھی اوڑ رہا تھا تم بھاگ رہے تھے اور میں تمہیں دیکھ رہا تھا شمک مزید بولا تم ایسا کیوں کر رہے تھے اویس نے پوچھا شمک نے یک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے دونوں کی طرف باری باری دیکھا پھر اس نے کہا آج میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا سب کچھ بتا دوں گا شاید یہ میری جلن تھی جب تم دونوں کی شادی ہوئی تھی تو میں نے تم دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھا میں تم دونوں کو دیکھتا ہی رہ گیا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی تمہاری بیوی ہو اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ تم دونوں ایک ساتھ رہو گے تو میری جلن کم نہیں ہوگی تم دونوں کو الگ کرنے کا طریقہ میں سوچنے لگا تم واقعی میرے دوست نہیں تھے اویس نے کہا ہاں میں تمہارا دوست نہیں تھا اور نہ ہی بنوں گا تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے میں نے تمہارے تبادلے کی چال چلی تم دونوں الگ ہو گئے پھر میں نے تم سے دوستی کا ڈھونگ رچایا اور جب تم اپنی بیوی کو پھر اپنے پاس لے آئے تو میں نے نہیں چال چلی اور تمہیں اس طرف مائل کر دیا کہ تم آفیس سے چھٹیاں لے لو تم نے چھٹیاں لیں اور میں نے اپنی شترنج کے مہرے ہلا دیئے اور یوں تم دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے شمک کا لہجہ زہریلا تھا تم ہم دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے رہے تم نے دیکھتے ہی دیکھتے میری پرسکون زندگی میں کوہرام برپا کر دیا کیا سے کیا بنا دیا تم نے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے ہم پر اپنی چال پر چال چلی اویس کو غصہ آ گیا میں نے بتایا نا کہ مجھے تم دونوں سے جلن ہو گئی تھی تم دونوں کو ایک ساتھ میں دیکھ نہیں سکا تھا مجھ سے تم دونوں کا ملاب برداشتی نہیں ہوا تھا شمک نے جواب دینے میں تامل نہیں کیا تم جھوٹے تھے اسی لیے مجھے تم پر کئی بار اعتوار نہیں آتا تھا اویس نے بھی چیخ کر کہا میری ہر چال میں تمہاری ثابت قدمی ایک ہی وجہ سے ہوتی تھی شمک نے کہا کس وجہ سے ہوتی تھی اویس نے پوچھا تم ہر وقت دل ہی دل میں کچھ پڑھتے رہتے تھے اس ذکر نے تجھے مجھ پر غالب رکھا اور میری چال کا روح تم مورتے رہے اس وقت بھی تمہاری بیوی جن لوگوں کے ہاتھ چلی گئی تھی یہ کالے جادو کا عمل کرنے میں کامیاب ہونے ہی والے تھے پھر تجھے تمہاری یہ بیوی کبھی بھی نہ ملتی لیکن تم کو تمہارا ذکر پھر اس تک کھینچ لائیا تمہاری مدد غیب سے ہوتی رہی اور تم نے آخر میں جو کچھ کیا اس سے ان کا عمل ہی ان کی بربادی کا سامان ہو گیا تم پڑھ کر جیت گئے شمک کو تاثف ہو رہا تھا کیونکہ میری زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا میں دل ہی دل میں اسی سے مدد مانگتا ہوں مجھے اسی پر یقین ہے اس کے کلام پر مجھے بھروسہ ہے میں نے اسی پر عمل کیا عویس کے ارادے میں مضبوطی تھی اسی چیز کو دیکھ کر میں تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ تجھے سب کچھ بتا دوں اور دوستی کا روپ ایک طرف رکھ کر میں کھل کر تجھے بتا دوں کہ اب میں وہ چال چلنے والا ہوں جس سے تم دونوں میں دوری ہو جائے گی تم دونوں برباد ہو جاؤ گے اور مجھے یہ کھیل کھیلتے ہوئے اور بھی مزا آنے لگے گا تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تم نے مجھے دوستی کے آر میں دھوکا دیا تھا میں تمہاری باتوں میں آ جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ایسا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں شمک درشتی سے بولا تم در پوک ہو تم چھپ کر وار کرنا جانتے ہو تمہارے اندر ہمت ہے تو تم میرے سامنے آؤ اور میرا مقابلہ کرو ایسا اس کی طرف بڑھنے لگا تم نے ابھی میری طاقت کا مظاہرہ نہیں دیکھا کیا شمک اس کی طرف دیکھ کر مذکر آیا اور تم میرے ایمان کی طاقت بھول گئی ہو کیا اویس کہتا ہوا اس کی طرف اور بڑھا تمہاری بھیوی کو میں تم سے اتنا دور کر دوں گا کہ تم اس کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گے شمک نے اینی کی طرف دیکھا تم ہمارا اب کچھ بھی نہیں بگار سکو گے یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں اویس اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا کیا مجھ سے لڑنا چاہتے ہو شمک مسکر آیا کیا تم مجھ سے لڑنے کی ہمت رکھتے ہو اویس نے پوچھا اسی جگہ کھڑے کھڑے تجھے اٹھا کر میں کہیں دور پھینک سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں کروں گا کل تم نے مجھ سے تقرار کی تھی اس تقرار کا مجھے بھی چکھانا ہے تجھے میں اس جگہ سے جا رہا ہوں تم بھی یہاں سے چلے جاؤ اور میری اگلی ملاقات کا انتظار کرو جو تمہارے لیے ایک عجیب بات لے کر آئے گی شمک مسکرا رہا تھا اویس اس کی طرف مسلسل بڑھ رہا تھا دونوں میں چار فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا ابھی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو تم ابھی تم کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور میری طرف آنا بند کر دو رک جاؤ اسی جگہ وہ غصے سے بولا مجھ سے ڈرتے ہو میں کسی سے نہیں ڈرتا ہمت ہے تو میرا سامنا کرو اویس اور بڑھا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ مجھے دھوکے میں رکھ کر وار کیا ہے شمک ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اویس اور شمک میں ایک فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا میں اسی لئے تو تمہاری طرف بڑھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے لڑنا چاہتی ہو تو لڑو مجھے مار دینا چاہتی ہو تو مار دو ابھی تجھے مار دینے کے دن نہیں آئے تجھے ابھی بہت بھاگنا ہے اپنی اور اینی کی زندگی کے لئے لیکن میں تجھے مار دوں گا اویس نے کہا اور اس تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی کہ شمک اس سے بے خبر ہی رہا شمک نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا چھوڑ دو مجھے شمک گھبرا گیا اور اپنی کلائی چھوڑانے کی کوشش کرنے لگا نہیں چھوڑوں گا اویس کچھ پڑ بھی رہا تھا میری کلائی چھوڑو ورنہ شمک کے چہرے پر کہ موقع ملے تو شمک کا ہاتھ پکڑ لینا اگر شمک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے اعلان جنگ واضح الفاظ میں کر دیا تھا تو اب اویس بھی اسے موقع نہیں دینا چاہتا تھا وہ شمک کی دوستی اور دھوکہ دہی کے بیچ ہجکولے کھاتا رہا تھا لیکن اب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا وہ اپنے آپ کو اور اینی کو اس کے شر سے بچانا چاہتا تھا اس نے پرواہ نہیں کی تھی اور اس کی کلائی پکڑ لی تھی شمک اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا عجیب بات تھی کہ شمک میں اس سے اپنی کلائی چھڑانے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی وہ گھبرائے ہوا تھا حافظ عبدال قدوس جانتے تھے ان کے علم میں تھا اسی لئے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے یہی سوچ کر اویس نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی اور وہ کسی بچے کی طرح اس سے کلائی چھڑا رہا تھا اس کی طاقت جیسے مادوم ہو رہی تھی چھوڑ دو مجھے میں جھلس رہا ہوں انسانی ہاتھ میرے لیے تباہی ہے شمک اس تعدا کرنے لگا میں تم دونوں کا پیچھا چھوڑ دوں گا میں دور چلا جاؤں گا شمک اسے کھینچ رہا تھا لیکن اتنی طاقت نہیں تھی اویس نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی پھر اویس نے دیکھا کہ جیسے شمک کے پاؤں ریت کے ذرے کی طرح بکھر رہے ہوں اس کے پاؤں گم ہو رہے تھے وہ کہتا رہا چیختا رہا لیکن اویس نے نہیں چھوڑا رفتا رفتا وہ ریت کے ذروں میں تبدیل ہوتا رہا اس کی ٹانگیں غائب ہو گئیں اور ہوا کے ساتھ وہ ذرے دھائیں بائیں بکھر گئے اس کا دھر زمین کے ساتھ لگ گیا اس کی طاقت اور بھی ختم ہو گئی اور پھر اسی طرح وہ ذروں میں تبدیل ہو کر اویس نے متلاشی نگاہوں سے اپنی پانی کی خالی بوتل دیکھی اور پھر اسے اٹھا کر مٹھی میں پکڑی ریت کو بوتل میں منتقل کر دیا اور اس کا ڈھکن بند کر دیا اس جگہ سکون سا ہو گیا تھا فضاء ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اویس اور اینی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس جگہ سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑے اس کا کیا کرنا ہے اینی نے پوچھا کس کا اویس بولا جو بوتل میں ڈال کر پکڑا ہوا ہے اینی نے وضاحت کی یہ حافظ عبدالقدوس کا دوں گا جو بھی کریں گے وہ ہی کریں گے اویس نے جواب دیا اس جگہ وہ ٹیکسی کھڑی تھی اور ڈرائیور بیزاری سے کھڑا تھا وہ اویس اور اینی کو دیکھ کر چونکا اویس اور اینی ٹیکسی میں بیٹھ گئے سفر شروع ہو گیا ڈرائیور کئی سوال پوچھتا رہا لیکن اویس اس کا ہر سوال ٹالتا رہا کہ بیچارہ ڈرائیور چپ ہو گیا اویس اور اینی بہت خوش تھے اویس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ساری بات حافظ عبدالقدوس صاحب کو بتا کر باقی زندگی ایسے شر سے بچ کر گزارنے کے لیے ان کی نصیحت پر عمل کرے گا رات ہو گئی تھی جب اویس اور اینی اپنے فلیٹ میں پہنچے تھے دونوں آتے ہی سوفے پر ڈھیر ہو گئے تھے اویس نے وہ بوتل جس میں ریت کے ذرے تھے سامنے ریک میں رکھ دی اس نے ایک بار پھر اس بوتل کو گوھر سے دیکھا اور وہاں سے ہٹ گیا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہماری کیسی آفتوں سے بچ کر واپسی ہوئی ہے اینی کو کہتے ہوئے جھر جھری سے آگئی تھی بہت خطرناک تھا ایک آفت ختم نہیں ہوتی تھی اور دوسری مصیبت سامنے کھڑی ہوتی تھی شکر ہے کہ تم تک قدرت نے رسائی کرا دی اور ہم پھر سے مل گئے اویس نے کہہ کر اینی کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اویس کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اینی نے ہولے سے اسے مخاطب کیا بولو اینی اویس جو پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں بند کر کر بیٹھا ہوا تھا اس کے مخاطب کرنے پر اس نے آنکھیں کھول کر کہا اگر میں تم کو نہ ملتی تو اینی نے پوچھا ہم بچھر جاتے تو کیا ہوتا تو جانے کیا ہو جاتا اویس نے تھنڈی سانس خارج کی ہم تو تباہی ہو جاتے اور پھر تو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہم ہمیشہ کے لیے اگر بچھر جاتے تو پھر کیا ہوتا اینی نے خوف سے اویس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سوال کیا اینی ہم مل چکے ہیں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور اس کا کسی سے ذکر بھی نہ کرنا اویس اس کے پاس ہوتا ہوا بولا سمجھو تم نے ایک خواب دیکھا تھا اب تم جاگ گئی ہو اور سب کچھ ٹھیک ہے جانے وہ دونوں میرا کیا حال کرنے والی تھی وہ دونوں بہت خطرناک اور عجیب سے تھے اینی کہ وہ سب پھر سے یاد آنے لگا تھا خدا کی مدد ہمارے ساتھ تھی اس لیے کچھ نہیں ہوا اب تم سب کچھ بھول کر کچھ کھانے کا سوچو بہت بھوک لگ رہی ہے اویس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اینی ابھی تک خوف کے حصار سے باہر نہیں نکلی تھی شاید میں ان باتوں کو کئی دنوں تک نہ بھول سکوں اور شاید کئی ہفتے لگ جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں میرے دماغ سے مٹھی نہ سکیں وقت بہت کچھ بھول جانے پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے ابھی سب کچھ تمہارے دماغ میں تازہ ہے اس لیے تم ان باتوں سے باہر نہیں نکل رہی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا اویس نے اسے حوصلہ دیا اینی کی اچانک نگاہ اس بوتل کی طرف چلی گئی جس میں ریت کے ذرے تھے اس کی انکھوں میں عجیب سا خوف آ گیا اویس تم اس بوتل کو کہیں پھینکاؤ مجھے اس کی طرف دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے یہ بوتل میں کل صبح حافظ صاحب کو دیکھ رہا ہوں گا شاید وہ آ گئے ہوں وہ ہی بہتر جانتی ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے اویس نے کہا لیکن مجھے اس بوتل کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے اینی خوف سے سمٹ گئی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے تم کیوں ڈر رہی ہو اینی اب کچھ بھی نہیں ہے اویس بولا یہ محض ایک بوتل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جو میں اپنی تسلی کے لیے لے آیا تھا تم اس بوتل کو اس جگہ سے ہٹا دو اینی نے کہا وہ خوف سددہ تھی اور اس نے اپنے چہرے کے آگے سوفے کی گدی کر لی تھی ٹھیک ہے میں اس بوتل کو سٹور میں رکھاتا ہوں کل صبح وہاں سے لے لوں گا اویس اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ بوتل اٹھا کر سٹوروم کی طرف چلا گیا اینی اس جگہ اکیلی ہی رہ گئی تھی اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھی اور چہرے پر گھبراہر تھی اچانک ہی اسے خوف نے گھیر لیا تھا اس نے دائیں بھائیں اپنی نگاہیں گھوما کر دیکھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جگہ اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے اس کا ویہم تھا یا یہ اس کے اندر کا خوف تھا اچانک کچھ گرنے کی آواز آئی خاموشی میں وہ آواز بہت خوفناک تھی اینی اس آواز کو سنتے ہی چیخ پڑی اس کی چیخ سن کر اویس بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا کیا ہوا اویس نے آتے ہی پوچھا یہ کیا تھا اینی بری طرح سے ہاپ رہی تھی اینی کیا ہو گیا ہے میں اچانک چلتے ہوئے گلدان سے ٹکرا گیا تھا اور وہ ٹوٹ گیا اس کی آواز تھی اویس نے بتایا اویس مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے اینی گھبرائی ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی آ جائے گا اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے اویس نے اسے حوصلہ دیا تم ڈرنا اور گھبرانا چھوڑ دو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی ہے اینی چاروں طرف دیکھ رہی تھی ہمارے آس پاس ہے کوئی یہ تمہارا وہم ہے اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے اویس نے کہا اس فلیٹ میں صرف ہم دونوں ہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے اینی کا خوف مادوم نہیں ہوا تھا وہ اپنی نظروں کو فلیٹ میں گھما رہی تھی تمہارے ذہن سے ابھی وہ باتیں نہیں گئیں اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے تم سب باتیں ذہن سے نکال دو سب ٹھیک ہو جائے گا اویس نے اسے سمجھایا چلو تم موہت دھولو میں کھانے کے لیے کچھ بازار سے لیاتا ہوں اینی نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا اور اٹھ کر باتھروم کی طرف چل پڑی رات کا گھپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا اس ویرانے میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا درختوں کے پتے خاموش تھے ان کی ٹہنیوں پر دوبک کر بیٹھے ہوئے پرندے سہمیں ہوئے تھے ایک عجیب سا سما تھا اچانک ہوا چلی اور ریت اور مٹی اڑنے لگی تور کوئی سایا سا چلتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا ساپ کا پھن بنا ہوا تھا اور لاتھی بھی بل کھاتی ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے اس نے لاتھی کی بھجائے ایک ساپ کو پکڑا ہوا ہے اور ساپ اکڑا ہوا ہے اس کی ہاتھ لمبے اور انگلیوں کے ناخون بڑے ہوئے تھے اس کی رفتار تیز ہو گئی تھی وہ چلتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں شمک اس وقت کھڑا تھا جس وقت اویس نے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اس نے اپنی گردن اوپر کی طرف اٹھائی اس کے بڑے ہوئے بال ہوا میں لہرا رہے تھے آنکھیں اس اندھیرے میں بلی کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی چہرہ ایسا خوفناک تھا کہ کوئی بھی پہلی نگاہ میں دیکھتے ہی ڈر جائے اس نے دائیں بائیں دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے اور اپنی گرراہٹ آمیز آواز میں بولا جس نے تم کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا شمک میں تجھے پھر طاقت دوں گا اور تم پھر سے کھڑے ہو جاؤ گے میں تجھے پھر ان کے سامنے کھڑا کر دوں گا میں ان دونوں کا جینہ دو بھر کر دوں گا اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کچھ پڑھنے لگا جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ریت کے ذرے اپنی اپنی جگہ سے اڑنے لگے تھے پھر اس نے اپنے دونوں بازوں کو سمیٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دیں اس نے دانتوں پر دانت جمال یہ تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ زور لگا رہا ہو اسی طرح پندرہ منٹ گزر گئے جو ریت کے ذرے اپنے جگہ سے اٹھے تھے وہ پھر زمین پر بیٹھ گئے اس خوفناک صورت والے نے ایک بار پھر زور لگایا اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ اس نے اپنے چہرے کو بھینچ لیا لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوا اس نے جھلا کر آنکھیں کھول دی اور پوری قوت سے زمین پر اپنا پیر مارا اور غصے سے بولا میرے پیارے دوست شمک مجھے معاف کر دینا میری طاقت تم کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے ناکام ہو گئی ہے لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں ان دونوں کی زندگی کو اجیرن کر کے تباہ و برباد کر دوں گا یہ وعدہ ہے میرا اس کے ساتھ ہی وہ اس جگہ سے پلٹا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اسی جانب چال پڑا جس طرف سے وہ آیا تھا ایک بار پھر اس جگہ وہی خوف اور سنناٹا چھا گیا تھا دور تک ایسی خاموشی تھی جو رگوں میں خون کو خوف کے ساتھ جمع دے ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا تھا اویس اور اینی کی تھکاوٹ دور ہو چکی تھی دونوں جب صبح اٹھے تو ان کے ذہن ہلکے پھلکے ہو چکے تھے بہت سی باتیں مہب ہو چکی تھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ انہیں کسی خواب کی طرح محسوس ہونے لگا تھا اینی کو رات بہت خوف محسوس ہوتا رہا تھا اس کا ڈر اسے بیچین کرنے لگا تھا لیکن جیسے جیسے وقت اوزرتا رہا اس کا خوف اور ڈر مادوم ہوتا رہا تھا اور پھر ایسا بھی ہوا کہ اینی بالکل ہی بے خوف ہو گئی تھی اس کے اندر کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا تھا دن کے نئے آغاز کے ساتھ وہ سب کچھ ہی بھول گئی تھی اویس نے اپنے کمرے سے نکل کر اینی کی طرف دیکھا وہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی اویس نے محبت بھری مسکرہت کے ساتھ کہا ہیلو ہائے اینی بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی کیسی ہو اویس نے پوچھا بلکل ایوان اینی نے خوش ہو کر جواب دیا کوئی ڈر کوئی خوف تو نہیں ہے اویس اس کے پاس چلا گیا اینی نے جواب دیا مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ سب ایک خواب تھا بلکل بھی محسوس نہیں ہو رہا بلکہ یہ حیرت انگیز ہے کہ ہم ایک رات میں ہی نارمل ہو گئے ہیں تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم کئی دن تک ان واقعات کے شوق میں رہتے اویس نے اس کی طرف دیکھا کسی بھی صدمے اور تکلیف کے بعد اس کے اثرات تو کئی دن تک رہتے ہیں اینی نے انڈا فرائے کرنے کے لیے فرائے پین میں توڑ کر ڈالا کیا یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے کہ ہم جلد ہی اس تکلیف سے باہر نکل آئے ہیں ویس نے اس کی مدد کی گھر سے ایک طرف سے پلیٹ اٹھا کر اس کی طرف پڑھا دی لیکن پھر بھی اثر تو رہے گا لیکن ہمیں حمد کر کے سب کچھ بھولنا ہوگا میرا مطلب یہ نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے شکر کا مقام ہے کہ ہم کو قدرت نے اس صدمے سے کئی دن تک دوچار نہیں ہونے دیا میرا مطلب تھا کہ حیرت کی بات ہے کہ ہم اس صدمے سے باہر آ گئے ہیں اینی فرائی کیا ہوا انڈا پلیٹ میں ڈالنے لگی یہ شکر کا مقام ہے تم شکر کرو اویس مسکرائی اور ایسا مت سوچو اوکے تم یہ پلیٹ ڈائننگ ٹیبل تک لے جاؤ اینی نے پلیٹ اویس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم اب کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچوگی اور ایک بات یہ کہ ہم ان باتوں کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے اویس نے تاقید کی میں جانتی ہوں اینی نے کہا یہ بات تم مجھے پہلے بھی کہہ چکی ہو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اویس بولا وہ کیا اینی نے اس کی طرف دیکھا میں اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے دفتر جانا شروع کر دوں تاکہ میں مصروف ہو جاؤں اور تم گھر میں لگ جاؤ اویس نے بتایا لیکن ابھی تم دفتر مت جانا اینی نے کہا کیوں اویس نے سوالیں نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں تمہاری چھٹیوں کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا چند دن میرے ساتھ گزار کر پھر تم دفتر چلے جانا اینی مسکرائی چلو تین چار چھٹیاں ہم گھوم پھر کر گزار لیتے ہیں پھر میں دفتر چلا جاؤں گا آپ کا حکم سر آنکھوں پر اویس بولا حکم نہیں میری گزارش ہے اینی نے پیار بھری نظروں سے اویس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کی گزارش بھی ہمارے لیے حکم سے کم نہیں ہے اویس نے اپنے سر کو تھوڑا سا خم کر دیا جواب میں اینی مسکرائی دی ناشتے سے فارغ ہو کر اویس سیدھا سٹور میں چلا گیا وہ بوتل جس میں مٹھی بھر ریت موجود تھی وہ اسی طرح پڑی ہوئی تھی جیسے کہ رات کو اویس نے رکھی تھی اویس نے وہ بوتل اٹھا کر دیکھی اور سٹور سے باہر نکل آیا اسے کیوں اٹھا لائے ہو اینی اس بوتل کو دیکھتے ہی بولی میں اس بوتل کو لے کر جا رہا ہوں اویس بولا کہاں لے کر جا رہے ہو اینی نے پوچھا میں اس بوتل کو حافظ صاحب کے پاس لے کر جا رہا ہوں وہ ہی بتائیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے ممکن ہے کہ میں نے ایسے ہی اس ریت کو اس بوتل میں ڈال دیا ہو جبکہ ایسی کوئی بات بھی نہ ہو اویس نے کہا تم اکیلے جا رہے ہو اینی بولی کسی کو ساتھ لے جاؤں کیا اویس نے سوال کیا میرا مطلب تھا کہ میں اکیلی ہی رہوں گی اینی نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں تم کو ڈر لگ رہا ہے کیا اویس بولا میں اکیلی بھور ہو جاؤں گی اینی نے اس کی طرف دیکھا تمہارے ساتھ جاؤں گی تو میرا دل لگ جائے گا کچھ آؤٹنگ ہو جائے گی تم بھی چلو تم ایسا کرنا کہ گاڑی میں بیٹھی رہنا میں اس بوتل کو حافظ صاحب کو دینے کے بعد آ جاؤں گا کچھ دیر ہم گھومیں گے اور دوپہر تک واپس آ جائیں گے اویس کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا دوپہر کا کھانا باہر سے کھا کر آئیں گے اینی بولی اوکے دوپہر کا کھانا کھا کر واپس آئیں گے اویس نے کہا تو میں تیار ہو جاؤں اینی خوش ہو گئی ہاں تم تیار ہو جاؤ اویس بولا اینی کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی اویس نے وہ بوتل ایک میز پر رکھی اور خود گاڑی کی چابی لینے کے لیے سامنے ریک کی طرف چلا گیا بوتل میز پر پڑی ہوئی تھی اچانک بوتل نے ایسے حرکت کی جیسے میز پر کسی کی ٹھوکر لگی ہو اور بوتل گرتے گرتے بچی ہو ایک بار پھر بوتل میں حرکت ہوئی اور اندر موجود ریت میں ایسا تلاتم برپا ہوا جیسے تیز ہوا کے ساتھ گردو گبار اڑتی ہے جو ہی اویس گاڑی کی چابی لے کر بوتل کی طرف گھوما بوتل کے اندر اٹھی ہوئی ریت اپنی جگہ بیٹھ گئی اور ایسا ہو گیا جیسے بوتل میں کوئی تلاتم اٹھا ہی نہ ہو اینی کیا تیار ہو گئی ہو تم اویس نے پکارا دو منٹ اینی کی آواز آئی خواتین کے دو منٹ بھی دو گھنٹوں کے برابر ہوتے ہیں بلکہ دو گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں لیکن خواتین کے دو منٹ ختم نہیں ہوتے اویس بڑھ بڑھاتا ہوا سوفے پر بیٹھ گیا بوتل اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی اس نے ایک نظر بوتل کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں بوتل پر جم گئی اویس بوتل کو غور سے دیکھنے لگا یکدم دیکھتے دیکھتے اسے جھر جھری سی ہوئی اور اس نے اپنی نگاہیں بوتل سے اٹھا لی اسی اصنا میں اینی تیار ہو کر آ گئی میں تیار ہوں چلیں اویس بوتل کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا ظاہر ہے اب رکھ کر کیا کرنا ہے اینی نے کہا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اویس اس کی طرف تاریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پیار سے بولا میں تو ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی ہوں اینی نے اپنی آنکھیں نہ چاہیں شاید تم نے آج گوھر سے دیکھا ہے لیکن آج تم کو زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہو اویس نے کہا آج کیا ہے چلو چلیں زیادہ باتیں نہ کرو تیار ہوتے ہوئے مجھے پھر سے وہ باتیں یاد آ گئی تھی اور میں تو سوچتے ہوئے بیٹھ گئی تھی ایک بار پھر مجھے ان باتوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا تم پھر ان باتوں کو سوچنے لگی اویس بولا میں نہیں سوچ رہی تھی میرے دماغ میں خود بخود یہ باتیں آ گئی تھی اینی نے بتایا میں کیا کرتی جب دماغ میں ایسی باتیں آئیں تو سر جھٹک دیا کرو اویس نے کہا اس سے کیا ہوگا اینی نے پوچھا سوچیں خود بخود نکل جایا کریں گی اویس بولا سر جھٹک دینے سے سوچیں کیسے نکل سکتی ہیں یہ تمہاری کوئی تھیوری ہے اینی اس کی بات سن کر مسکرا دی یہ میرا ایجاد کیا ہوا فارمولہ ہے اویس بھی ہنسا رکھو اپنے پاس اپنے فارمولے اور چلو چلیں اینی نے ہاتھ جھٹک دیا دونوں باہر نکل گئے کچھ دیر کے بعد وہ کار میں بیٹھے ہوئے حافظ صاحب کی طرف جا رہے تھے کار چلاتے ہوئے دونوں باتیں بھی کر رہے تھے اویس کی کار کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی اسے جانے کی جلدی نہیں تھی وہ تو گھومنے کے لیے ہی باہر نکلے تھے حالانکہ اویس کے دل و دماغ میں بھی ان کے ساتھ رونما ہونے والے تمام واقعات اسی طرح تازہ تھے وہ بھی کئی بار ان باتوں کے بارے میں سوچ کر کام کر رہ جاتا تھا لیکن اس نے اپنی یہ کیفیت اینی پر آیاں نہیں ہونے دی تھی بلکہ وہ تو اینی کو اس بات پر آمادہ کر رہا تھا کہ وہ ان باتوں کو بلکل بھول کر ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ جائے حافظ صاحب کا گھر آ گیا تھا ان کا گھر ایک تنگ گلی سے گزر کر سامنے تھا گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی اس لیے اویس نے کار ایک طرف کھڑی کی اور بوتل پکڑ کر اینی سے بولا میں ابھی آیا جلدی آ جانا کہا تو ہے کہ ابھی آیا اویس نے کہا موبائل فون ساتھ لے جاؤ تاکہ اگر تمہیں دیر ہو جائے تو میں تم سے رابطہ کر سکوں اینی بولی موبائل فون میری جیب میں ہے اویس یہ کہہ کر کار سے باہر نکلا اور سامنے کی تنگ گلی میں چلا گیا اس کے ایک ہاتھ میں وہ بوتل پکڑی ہوئی تھی وہ چلتا ہوا جا رہا تھا اچانک سامنے سے آنے والا ایک میلہ کچیلا بھکاری اس سے ٹکرا گیا اویس اپنی سوچوں میں مخمور تھا اچانک ٹکرانے سے اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ کر نیچے گر گئی اس سے پہلے کہ اویس وہ بوتل اٹھاتا بھکاری بولا معاف کرنا صاحب گلتی ہو گئی دیکھ کر چلا کرو اویس بولا آپ کا بھی تو دھیان کہیں اور تھا بھکاری نے کہا مجھے آپ بھی تو دیکھ نہیں رہے تھے اس لیے دونوں کی برابر کی گلتی ہے ٹھیک ہے جاؤ اپنا کام کرو اویس یہ کہہ کر بوتل اٹھانے کے لئے جھکا اس سے بھی پہلے اس بھکاری نے وہ بوتل اٹھا لی یہ بوتل مجھے دے دو اویس بولا صاحب بھوکا ہوں کچھ کھایا نہیں ہے تھوڑی مدد ہو جائے تو میں دعا دوں گا بھکاری نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے اس تعدا کی یہ بوتل دو پھر دیتا ہوں کچھ اویس نے بوتل لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بوتل مجھے دو میں دعا دوں گا صاحب کل سے کچھ نہیں کھایا بھکاری نے جس آت میں بوتل پکڑی ہوئی تھی وہ پیچھے کر لیا تھا مجھے یہ بوتل دو اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اویس کو عصہ آ گیا میرے بچے بھی آپ کو دعا دیں گے بھکاری پر اویس کے عصے کا کوئی اثر نہیں تھا میں بھی آپ کو دعا دوں گا میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بوتل دو اویس اس کی طرف بڑھا اپنی یہ باتیں بند کرو اور یہ بوتل میرے حوالے کر دو بوتل میں کیا ہے جو آپ پریشان ہیں بھکاری نے بوتل اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر لی اویس نے جلدی سے بوتل پکڑنی چاہی لیکن بھکاری جلدی سے پیچھے ہٹ کیا یہ بوتل میرے حوالے کر دو کیا تجھے میری بات سنائی نہیں دے رہی اویس اس کی طرف بڑھنے لگا جبکہ بھکاری بوتل یہ پیچھے ہٹنے لگا ایک دس کا نوٹ دے دو بھکاری نے کہا اویس رک گیا اور اس نے جیب سے دس کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا یہ لو اور مجھے یہ بوتل دے دو بھکاری نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اویس کے ہاتھ سے دس کا نوٹ شبٹ لیا میں یہ بوتل بھی رکھ لوں نہیں یہ بوتل مجھے دو اس میں ریت ہی تو ہے بھکاری نے بوتل کو ہلایا تم میری بات اس طرح سے نہیں سنوگے اویس نے داند پیسے اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا وہ بھکاری پیچھے کی طرف بھاگ پڑا ارے رکھو اویس نے تیز آواز میں اسے رکھنا چاہا بھکاری بھاگتے ہوئے رکھ گیا اس کا اویس سے کچھ فاصلہ تھا اویس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بوتل بھکاری نہ لے جائے یک دم بھکاری نے بوتل کا ڈھکن کھولنا شروع کر دیا اس بوتل کو مت کھولو رکھ جاؤ اویس دھاڑا کہ ارد گرد کچھ لوگ اور بھی جمع ہو گئے بھکاری پر اویس کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے گندے دانت نکال کر مسکراتے ہوئے اویس کی طرف دیکھا اور بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کے اندر موجود ریت باہر بکھیر دی اویس خیرہ نگاہوں کے ساتھ اس کی طرف بے بسی سے دیکھتا ہی رہ گیا اس کے بعد بھکاری نے بوتل ایک طرف پھینکی اور زوردار کہکہ لگایا ریت اڑ گئی بوتل خالی ہو گئی قیدی آزاد ہو گیا وہ یہ کہتا ہوا ایک طرف بھاگ گیا جبکہ اویس دم بخود کھڑا تھا اس کو یک دم کئی اندیشوں نہ کھیل گیا تھا وہ پریشان ہو گیا تھا اس نے سوچا کہ اس کے سامنے موجود وہ بھکاری کیا انسان ہی تھا یا کہ انسان کے روپ میں اسے اینی کا خیال آیا جیسے کسی نے اس کے دماغ میں اینی کا خیال ڈال دیا ہو وہ بھاگتا ہوا کار کی طرف بڑھا کار دیکھتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ کار خالی تھی اور اینی اندر موجود نہیں تھی اویس نے کار کے اندر جھانکا اور پھر اس کی متلاشی نگاہیں کبھی دائیں اور کبھی بائیں دوڑنے لگیں اینی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی اویس پریشان ہو گیا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے اویس نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور اینی کا نمبر ملا کر اسے کان سے لگا لیا اینی کے موبائل فون پر بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی اویس کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا اس نے ایک بار پھر دور تک اپنی نگاہیں دوڑائیں اچانک موبائل فون کی گھنٹی سنائی دی اور اس نے اپنا موبائل فون جلدی سے دیکھا کہ شاید کہیں آس پاس سے آواز آ رہی ہو جس جگہ وہ کھڑا تھا اس کے قریب کوئی نہیں تھا موبائل فون کی آواز اس کے پاس سے آ رہی تھی یک دم اس نے غور کیا تو موبائل فون کی گھنٹی کی آواز اس کی کار سے آ رہی تھی اویس نے پاگلوں کی طرح کار کے اندر موبائل فون تلاش کرنا شروع کر دیا کار کی پچھلی سیٹ پر اسے جو موبائل فون پڑا دکھائی دیا اسے دیکھتے ہی وہ چونک پڑا کیونکہ وہ موبائل فون وہی تھا جس پر شمک رابطہ کیا کرتا تھا وہ موبائل فون کہیں کھو گیا تھا اچانک اسے کار کی پچھلی سیٹ پر دیکھ کر اس کی حیرت میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا اس نے وہ موبائل فون اٹھایا اور جو ہی کان سے لگایا ایک آواز سنائی دی جو شمک کی آواز نہیں تھی اس آواز میں گھرہت تھی لہجہ دھیمہ لیکن خوفناک تھا کیسے ہو مسٹر اویس تم کون ہو اویس نے پوچھا میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے تم سوال کر رہے ہو دوسری طرف سے وہ اتمنان سے بولا کون ہو تم اویس نے ایک بار پھر دوہر آیا تم کار میں آرام سے بیٹھ جاؤ ہم اتمنان سے بات کرتی ہیں ایک بار پھر دوسری طرف سے وہی لہجہ اس کی سمات سے ٹکر آیا میرا کار میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے تم جو بات کرنا چاہتی ہو وہ کرو اویس کی نگاہیں دائیں بائیں بھی گھوم رہی تھی اور اس کی مجدرب حالت اسے بیچین کیے ہوئے تھی وہ اینی کے بارے میں بھی پریشان تھا کہ وہ اچانک کہاں چلی گئی ہے مجھے اپنے آس پاس تلاش کرنے کی کوشش مت کرو میں کہیں ادھر ادھر نہیں ہوں میں بھی شمک کی طرح تمہارے اس موبائل فون میں گھس کر بیٹھا تم سے بات کر رہا ہوں اس کی آواز میں ہلکی سی ہنسی کا احساس ہوا تم کون ہو اویس اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا میں شمک نہیں ہوں اس نے جواب دیا تم شمک کو کیسے جانتی ہو اویس نے بوچھا کیونکہ وہ میرا دوست تھا اس نے کہا کیا چاہتی ہو تم اویس بولا تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ کہہ کر چپ ہو گیا شاید وہ اویس کی بیچینی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کیا بتانا چاہتے ہو اویس کی بیچینی اور بھی بڑھ گئی میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں اس کے لہجے میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا کیا مطلب ہے تمہارا اویس چونکہ خیر یہ بات بعد میں کر لیں گے فیلحال تم ایک بات وار سے سنو اس جگہ سے کچھ واصلے پر ریلوے کی پٹری گزرتی ہے اس طرف جتنی تیز بھاگ سکتی ہو بھاگو کیونکہ تمہاری بیوی اس پٹری کی طرف جا رہی ہے وہ گمسم اس طرف جاتی رہے گی اسے کوئی ہوش نہیں ہے لیکن جب تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو اسے ہوش آ جائے گا موبائل سے آواز آئی جیسے کوئی نین میں چلتا ہوا اچانک جاگ جاتا ہے ایسا ہوگا اس کی بات سن کر اویس مصطرب ہو گیا تم شمک ہی ہو سوال کرنے کا وقت نہیں ہے بیوی کو بچانا چاہتے ہو تو سوال مت کرو اس کی پرواہ نہیں ہے تو ہم اتمنان سے باتیں کر لیتی ہیں وہ پرسکون لہجے میں بولا یاد رکھنا یہ موبائل تمہارے پاس ہی رہے اسے اپنے سے الگ مت کرنا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ٹرین بھی آ رہی ہے تمہاری بیوی بس چلتی جائے گی تمہارے چھونے سے پہلے وہ ٹرین کے نیچے بھی آ سکتی ہے اویس نے موبائل فون اپنے کان سے ایک طرف ہٹایا اور سیدھا سامنے ایک کریاننے کی دکان والے کے پاس چلا گیا یہاں ریلوے ٹریک کس طرف سے گزرتا ہے اویس نے جاتے ہی سوال کیا ہینجی دکاندار کو ریلوے ٹریک کی سمجھ نہیں آئی تھی اس نے حیران ہو کر اویس کی طرف دیکھا ریلوے کی پٹھری کس طرف سے گزرتی ہے اویس نے پھر پوچھا مجھے جلدی بتاؤ آپ کو وہ سامنے کی گلی کی طرف جانا پڑے گا اس کے آخر میں ریلوے پٹھری ہے دکاندار نے سامنے ایک گلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کیا ریلوے پٹھری دور ہے اس جگہ سے اویس نے سوال کیا بس اس گلی کے ختم ہوتے ہی سامنے ریلوے پٹھری آ جائے گی اور یہ گلی اتنی لمبی نہیں ہے دکاندار نے جواب دیا اویس نے اس گلی کی طرف دور لگا دی جبکہ دکاندار اپنا کام چھوڑ کر حیرت سے اویس کو بھاگتا ہوا دیکھنے لگا اینک گم سم چپ سیدھی چلی جا رہی تھی اس کی انکھیں کھلی تھی لیکن دماغ سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا اس کا ذہن خالی تھا اور وہ ریلوے ٹریک کی طرف چلی جا رہی تھی اس کے قدم اس طرف اٹھ رہے تھے اور اسی ٹریک پر ایک ٹرین دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اینی چلی جا رہی تھی اس کے آس پاس سے کون گزر رہا ہے اسے کوئی ہوش نہیں تھا وہ کس طرف جا رہی ہے اس کا بھی اسے پتہ نہیں تھا وہ کیوں جا رہی ہے اس کے دماغ میں یہ سوال بھی نہیں تھا ایسا لگتا تھا جیسے اینی نین میں چلتی ہوئی جا رہی ہو وہ اپنی گردن گھوما کر دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ رہی تھی کسی نا نظر آنے والی قوت نے جیسے اینی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اینی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی سامنے ریلوے ٹریک آ گیا تھا دور ٹرین دوڑتی ہوئی اس طرف آ رہی تھی ٹرین اور اینی کے چلنے کی رفتار میں یہ فرق تھا کہ جب اینی اس ٹریک پر قدم رکھتی تو ٹرین اس کے سر پر موجود ہوتی یا پھر کچھ دیر کے بعد وہ اینی کو کچل دیتی اینی نے گلی بھی ابھور کر لی تھی اور وہ کچھے میں اتر گئی تھی کچھ ہی فاصلے پر ریلوے کی پٹری تھی اور ٹرین اسی پٹری پر آتی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی اینی پٹری سے کچھ فاصلے پر تھی اور ٹرین بھی سر پر پہنچ چکی تھی جبکہ اویس بھاگتا ہوا اس کی طرف جا رہا تھا اینی نے اپنا پیر اس پٹری پر رکھا اور اس پٹری کے درمیان میں اس جانب چلنے لگی جس طرف تیزی سے ٹرین آ رہی تھی ٹرین کے ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی تیز ہورن دیا ابھی ٹرین کا اسے فاصلہ تھا اینی اویس پاس پہنچ گیا تھا اس نے فلک شگاف لہجے میں اسے آواز دی لیکن اینی کو کوئی ہوش نہیں تھا وہ اپنی ہی دھن میں چلتی رہی اینی ٹرین کی طرف جا رہی تھی اور ٹرین اس کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی فاصلے کم ہو رہے تھے اویس دیزی سے بھاگتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کا بازو پکڑ کر دوسری طرف لے گیا ادھر اویس نے اینی کو چھوا اور ادھر اینی کو جیسے ہوش آ گیا جیسے وہ ایک دم گہری نین سے اٹھ گئی ہو وہ خالی خالی نظروں سے کبھی اویس کو اور کبھی اپنے سامنے گزرتی ہوئی ٹرین کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہی تھی ٹرین دوسری پٹری بر دوڑتی ہوئی گزرنے لگی دونوں ایک طرف کھڑے ہو گئے جب ٹرین گزر گئی تو اینی نے متحیر نگاہوں سے اویس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا ہم یہاں کیا کر رہے ہیں چلو میرے ساتھ اویس اس کا بازو پکڑ کر دوسری طرف جانے لگا ہم ایک اور مصیبت سے بچ گئے ہیں کیا ہوا ہے اینی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا بعد میں بتاتا ہوں پہلے یہاں سے نکلو اویس اس جگہ سے جلدی سے نکل جانا چاہتا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے میں یہاں کیسے پہنچی ہم یہاں کیا کر رہی ہیں اینی حیران تھی اویس تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے ہمیں اس جگہ سے جلدی جانا ہے اویس اسے تیزی سے ایک طرف لے گیا تھا دور کھڑے لوگ ان کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے اویس اینی کو کار تک لیا اور پھر جو ہی وہ کار اس علاقے سے نکل کر سڑک پر لیا ہی تھا کہ اس کا وہی موبائل فون پھر بول پڑا اینی دم بخود اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ ابھی تک اس بات کو سمجھ ہی نہ سکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی گہری نیند سے جاگی ہو ہیلو اویس نے کہا تمہاری بیوی بچ گئی وہ کہہ کر ہولے سے ہنسا اس کی آواز اس طرح سے اویس کو سنائی دے رہی تھی جیسے وہ کسی خالی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کی آواز گونج رہی تھی تم کون ہو اویس نے سوال کیا مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو ہمارے ساتھ اس طرح سے کیوں کر رہے ہو میرے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے اس نے کہا یہ سوال بار بار پوچھ کر اپنا وقت ضائع مت کرو میں جانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو اویس بولا اینی اس کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی میں وہ ہی چاہتا ہوں جو شمک چاہتا تھا آواز آئی وہ کیا چاہتا تھا اویس چونکا وہ تمہاری بربادی چاہتا تھا لیکن تم نے میرے دوست کو برباد کر دیا اور میں اس کا انتقام لینے کے لیے کھیل اسی جگہ سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے تم نے ختم کرنا چاہا تھا میں تمہارے سامنے آ چکا ہوں وہ بولا کب میرے سامنے آئے تھے اویس نے پوچھا تم سے میں مل چکا ہوں یاد کرو وہ ہنسا اویس سوچنے لگا کیا تم وہ بھیکاری تو نہیں ہو اویس کو اس کے ہنسنے کی آواز آئی خیر چھوڑو اس بات کو میں تم سے پھر بات کروں گا ابھی تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ اس نے کہا اور موبائل فون میں خاموشی چھا گئی ہیلو ہیلو اویس بولنے لگا لیکن پھر اس نے جھلا کر موبائل فون ایک طرف رکھ دیا وہ اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا کس کا فون تھا اینی نے پوچھا بتاتا ہوں اویس نے کہہ کر کار کی رفتار تیز کر دی اویس راستے میں ہی اینی کو سب کچھ بتا چکا تھا وہ سب باتیں سن کر اینی پریشان ہی نہیں بلکہ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی کئی اندیشے اور سوچوں کے سامپو نے اس کے دل و دماغ پر کونڈلی مار لی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے دونوں واپس فلیٹ میں آ گئے تھے اویس سوچ رہا تھا کہ بامشکل اس نے شمک سے چھٹکارہ حاصل کیا تھا اوپر سے اس کے دوست کے روپ میں وہ اسے پریشان کرنے کے لیے آ گیا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا دوست کہتا تھا ممکن تھا کہ وہ انتقام میں شمک سے بھی زیادہ سفاق ثابت ہو اور اس خیال کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ شمک ہی ہو اس نے اپنا روپ بدل لیا ہو اویس پریشانی اور سوچوں کے گرداب میں کرسی پر بیٹھ گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے چھٹکارہ کیسے پائے بھیکاری کے روپ میں آ کر اس نے اویس کو حافظ صاحب تک جانے نہیں دیا تھا بلکہ اس نے وہ بوتل بھی حافظ صاحب تک نہیں جانے دی تھی اویس اسی لیے واپس آ گیا تھا کیونکہ اس کے دل میں یہ در پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اس کو وہاں جانے سے روکنے کے لیے کوئی نقصان نہ پہنچا دے کیا سوچ رہی ہو اویس نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا سوچ رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں آیا ہوا یہ توفان کیسے ختم ہوگا اویس نے دھیرے سے جواب دیا ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاتی ہیں اویس بولی یہ تم پہلے بھی کہہ چکی ہو اویس بولا میرے پاس اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے اینی نے کہا بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شہر چھوڑ دیں ہم کہیں بھی چلے جائیں وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اویس نے اٹھ کر فریج کھولی اور پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈال کر پھر اسی جگہ آ گیا پھر کیا کریں اینی نے اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا مجھے سوچنے دو اویس نے پانی کا خالی گلاس ایک طرف رکھ کر مانی خیز لہجے میں کہا ہم اس کے بارے میں کسی اور کو بھی بتاتی ہیں شاید وہ کوئی حل بتا سکے اینی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کس کو بتاؤں کون ہے جو ہماری اس سلسلے میں مدد کر سکے ایک حافی صاحب ہیں وہاں تک اس نے پہنچنے ہی نہیں دیا یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ واپس بھی آئے ہیں کہ نہیں اویس کو غصہ سا آنے لگا تھا میں اببو سے بات کرتی ہوں اینی نے خیال ظاہر کیا وہ کیا کریں گے اویس نے کہا وہ کوئی تو حل نکالیں گے کوئی تو راستہ بتائیں گے اینی بولی میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بتا جلے ہم تو پریشان ہیں ہی کوئی اور بھی ہماری وجہ سے پریشان ہو اور کہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے اویس بولا پھر ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے تو کیا پھر اکیلے ہی لڑتے رہیں گے اینی نے کہا بس ایک ہی امید ہے اویس بولا وہ کون سی اینی نے جلدی سے پوچھا ہافیز صاحب اویس نے کہا ان کے پاس جانا مجھکیل ہے اینی سوچنے لگی لیکن میں ایک کوشش اور کروں گا اویس مصممہ میرادے سے بولا اور اگر کچھ ہو گیا تو اینی نے اس کی طرف دیکھا اویس بولا کوشش نہ کرنے پر بھی کوشش نہ کرنے پر بھی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے ہمت کر کے ایک کوشش اور کرتے ہیں پھر تم واپس کیوں آ گئے تھے اسی جگہ سے چلے جاتے ان کے پاس اینی بولی ان سے اسی وقت بات ہو جاتی اویس نے جواب دیا تب میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا میں اندیشوں میں گھر گیا تھا لیکن اب میں نے سوچ لیا ہے چلو ابھی چلتے ہیں اینی جانے کے لیے تیار ہو گئی ابھی نہیں اویس نے نفی میں سر ہلایا پھر کب جانا ہے ان کے پاس اینی نے پوچھا مجھے کچھ انتظار کرنا ہے اویس نے ایک نظر اس موبائل فون کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے میز پر پڑا ہوا تھا دونوں چپ ہو گئے تھے دونوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا ساری سوچیں ایک ہی جگہ منجمید ہو گئی تھی چار گھنٹے گزر گئے تھے ان چار گھنٹوں میں اویس اور اینی نے اپس میں اتنی باتیں نہیں کی تھی جتنا کہ انہوں نے سوچا تھا اویس ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے چھٹکارہ حاصل کرے جبکہ یہ اندیشہ بھی اسے گھیرے ہوئے تھا کہ اگر وہ اسے نجات حاصل کر لیتا ہے تو پھر کہیں کوئی اور آکر ان کی زندگی میں داخل ہو کر کوئی حلچل برپا نہ کر دے یہ سلسلہ کہاں اور کیسے ختم ہوگا اویس نے وہ موبائل فون اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اس موبائل فون پر اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا آگے کیا ہوگا اسے معلوم نہیں تھا اینی سہمی ہوئی تھی خوف اس کے جسم میں سانس کے ساتھ دور رہا تھا وہ کمزور تھی اویس جیسی ہمت اس کے اندر نہیں تھی پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا وہ اپنے آپ سے زیادہ اویس کے بارے میں سوچ رہی تھی اس بات کی بھی سمجھ اویس کو نہیں آئی تھی کہ آخر یہ موبائل فون جو جانے کہاں گر گیا تھا وہ پھر سے اس کے پاس آ گیا تھا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جو بول رہا تھا وہ شمکھی ہو اس کا کوئی اور ساتھی نہ ہو یہ بھی کوئی اس کی نئی شیطانی چال ہو اچانک اویس اپنی جگہ سے اٹھا اور اینی سے بولا اینی اٹھو چلیں کہاں جانا ہے اینی نے پوچھا اس طرح سے کام نہیں ہوگا ہم ابھی حافظ صاحب کے پاس جائیں گے دعا کرو کہ وہ آ گئی ہوں اور ہمیں مل جائیں اویس نے بتایا لیکن اینی نے کچھ کہنا چاہا لیکن ویکن کا وقت نہیں ہے بس اب چلیں دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا اویس نے اس کی بات کار تھی اس طرح بیٹھ کر مجھے لگتا ہے جیسے ہم اپنی موت کا انتظار کر رہی ہیں ٹھیک ہے چلو اینی بھی تیار ہو گئی موبائل فون اٹھانے کے لیے ابھی اویس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی بیل بج اٹھی اداسی کے اس ماحول میں موبائل فون کی گھنٹی ایسے بجی تھی جیسے کوئی فلک شگاف آواز میں چیخا ہو اور ماحول اور بھی زیادہ خوفناک اور دہشت زدہ ہو گیا تھا اینی تو ڈر گئی تھی جبکہ اویس کا ہاتھ اسی جگہ رک گیا تھا اور وہ موبائل کی طرف دیکھنے لگا تھا آخر اویس نے موبائل فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا دوسری طرف سے وہی آواز اس کی سماد سے ٹکرائی ایک بات کی داد دینی پڑے گی شمک کو اس نے جدید دور کی اس ایجاد میں گھس کر بات کرنے کی جگہ خوب تلاش کی تھی کیوں فون کیا ہے اویس نے مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا اسے اس کے کسی بھی ایسی بات سے کوئی دلچشپی نہیں تھی ایسی گلتی مت کرنا جس سے مجھے غصہ آ جائے اور تمہاری زندگی میں ایسی آندھی چل پڑے کہ سب کچھ اڑ کر راکھ بن جائے وہ بولا کیا مطلب ہے تمہارا اویس نے پوچھا تم مجھے کس بات کے لیے دھمکی دے رہی ہو تم اتنے بھی بچے نہیں ہو کہ سمجھ ہی نہ سکو وہ کہہ کر چپ ہو گیا ایک بات بتاؤ اویس بولا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا تم چاہتے کیا ہو اویس نے پوچھا اپنے دوست کا انتقام چاہتا ہوں اس نے جواب دیا تم کون ہو اویس بولا شمک کا دوست ہوں بس ایک ہی دوست ہوں تمہاری بربادی چاہتا ہوں اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں ہے اس نے کہا کیونکہ تم نے میرے دوست کو برباد کیا ہے اس کا حال بھرا کر دیا تھا تم نے تم کہاں ہو میرے سامنے آ کر بات کرو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اویس نے سامنے دیکھا جب ملاقات کا وقت آئے گا تو مل بھی لوں گا اس نے اتمنان سے کہا ابھی ملو مجھ سے ابھی اسی وقت اویس مستربانہ انداز میں چیخا تمہاری بیوی کسی بھی وقت ایسے ہی چلنا شروع کر سکتی ہے جیسے کہ کوئی نین میں چل رہا ہو اس کا ایک نظارہ تم دیکھ چکے ہو بس تمہارے چھونے سے وہ ٹھیک ہوگی ورنہ وہ موت کے موہ میں بھی جا سکتی ہے اس نے کہہ کر ایک کہہ کہا لگایا میری بیوی کے ساتھ ایسا مت کرو اویس ایک بار پھر دھاڑا پورے فلیٹ میں اس کی آواز گنجی ایسا تو میں کروں گا اور مجھے کوئی بھی نہیں روک سکے گا میں نے پہلے بھی کیا تھا اور اس وقت بھی تمہاری بیوی اس فلیٹ سے باہر نکل چکی ہے اس کی بات سنتے ہی اویس نے اپنے اکب میں کھڑی اینی کی طرف برک رفتاری سے گھوم کر دیکھا وہ اس کے پیچھے نہیں تھی اویس دم بخود دیکھنے لگا ایک دم اس کی نگاہ فلیٹ کے دروازے کی طرف چلی گئی وہ دروازہ کچھ کھلا ہوا تھا اپنی بیوی کو بچا سکتے ہو تو بچالو وہ کہہ کر سفاکی سے ہنسا اویس نے موبائل فون کان سے الگ کیا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی باہر نکل کر اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور دیواناوار سیڑھیاں اترنے لگا نیچے والی منزل پر بھی وہ اسے دکھائی نہیں دی اس کی متلاشی نگاہیں دائیں بائیں گھوم رہی تھی اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی دل دھڑک رہا تھا خوف اور اندیشے دماغ میں بچھو کی طرح رینگ رہے تھے اویس بھاگتا ہوا پھر سیڑھیوں کی طرف گیا اور پھلانگتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا اس منزل پر بھی اینی نہیں تھی اچانک اس کا موبائل فون بول پڑا اور اویس نے اسے کان سے لگا لیا وہ ہاں پر رہا تھا وہ اس جگہ نہیں ہے آواز آئی کہاں ہے اینی مجھے بتاؤ کہاں ہے اینی اویس اس سے اور بیچینی سے چیخا کہ ایک فلیٹ میں داخل ہوتی ہوئی بڑھی عورت چونکر اس کی طرف دیکھنے لگی نیچے نہیں ہے اس نے اتمنان سے کہا پھر کہاں ہے اویس بولا اوپر کی منزل پر چلے جاؤ اس عمارت کی چھت پر جاؤ وہاں تک جانے کے لیے تجھے دروازہ کھلا ملے گا اس نے بتایا اویس اسی وقت سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کی جانب بھاگا وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ آخری منزل پر پہنچا اور پھر وہاں سے وہ اس عمارت کی چھت پر چلا گیا وہ بری طرح سے ہاں پرہا تھا سانس پھول چکی تھی عمارت کی چھت پر کوئی بھی نہیں تھا اویس نے چاروں طرف دیکھا وہ دیوار کے پاس چلا گیا نیچے بڑی سڑک دکھائی دے رہی تھی جس پر ٹرافک دور رہی تھی اویس کو اینک کہیں بھی دکھائی نہ دی تو ایک بار پھر موبائل فون کی بیل ہوئی ہاں بولو وہ کہاں ہے اویس چیخا سامنے سڑک کی طرف دیکھو آواز آئی اویس سڑک کی طرف دیکھنے لگا وہ اس وقت انچائی پر کھڑا تھا سارا شہر جیسے اس کے سامنے تھا کیا ہے وہاں اویس نے پوچھا غور سے دیکھو وہ بولا تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو اویس کی بیچینی بڑھتی ہی جا رہی تھی تمہاری بیوی دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ وہ اپنی ہی دھن میں چلی جا رہی ہے اس کا لہجہ پوری سرار ہو گیا تھا یہ بات سنتے ہی اویس نے گوھر سے سڑک کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھنا شروع کر دیا اسے اینی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی کہاں ہے اینی اویس نے غصے سے پوچھا چوراہے کی طرف دیکھو آواز آئی اویس کی نگاہیں فوراں چوراہے کی طرف چلی گئیں ریڈ سگنل کی وجہ سے ایک طرف سے ٹرافک رکی ہوئی تھی اچانک اویس نے دیکھا کہ گرین سگنل کی طرف سے اینی چلتی ہوئی سڑک ابور کر رہی ہے اینی اسے دیکھتے ہی اویس چیخا لیکن اس کی آواز اس تک کیسے پہنچ سکتی تھی وہ دائیں بائیں دیکھ کے بغیر چلتی جا رہی تھی جاؤ اور بچالو اپنی بیوی کو وہ کہہ کر خطرناک ہنسی ہنسا اویس نے موبائل فون کان سے الگ کیا اور نیچے جانے کے لیے بھاگا وہ اسی طرح نیچے پہنچا جیسے کہ وہ اوپر آیا تھا وہ اس بھاگ دوڑ میں تھک گیا تھا اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی سانس پھول گئی تھی جب وہ امارت کے گیٹ کے پاس پہنچا تو اس سے چلنا مشکل ہو گیا تھا وہ گیٹ پکڑ کر رک گیا اور سانس لینے لگا ایسا لگ رہا تھا اویس کی یہ حالت دیکھ کر چوکی دار بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور پوچھا سر خیریت تو ہے آئی ایم اکی اویس بہ مشکل بولا چوکی دار اویس کے پاس کھڑا رہا جبکہ اویس لمبے لمبے سانس لیتا رہا جب اس کی سانس اور دل کی دھڑکن کچھ ٹھیک ہوئی اور وہ چلنے کے کابل ہوا تو وہ اس سڑک کی طرف بھاگا جہاں اس نے اینی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اویس کے لیے چلنا دو بھر ہو رہا تھا لیکن اس کے اندر جانے کہاں سے ہمت آگی تھی کہ وہ بھاگتا جا رہا تھا اس چوراہے کے پاس پہنچا تو دائیں بائیں اور سامنے کہیں بھی اینی دکھائی نہیں دے رہی تھی چلتی ہوئی ٹرافیک کے بیچ سے گزر کر اویس نے سڑک عبور کی اور ایک تیز رفتار کار اس سے ٹکراتی ہوئی بھی بچی این وقت پر کار والے نے کار کی بریک لگا لی تھی ورنہ اویس کو وہ کچل دیتی اویس کے دل و دماغ پر اینی کی تلاش سوار تھی وہ کچھ پرواہ کیے بغیر سڑک عبور کر کے دوسری طرف کیا اور پھر ایک طرف بھاگنے لگا جبکہ اس کار کا ڈرائیور اپنا سر باہر نکال کر غصے سے جو اس کے موں میں آ رہا تھا وہ اویس کو کہہ رہا تھا اینی کا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا دور تک کہیں بھی اینی دکھائی نہیں دے رہی تھی اویس ہامتا ہوا کھڑا تھا اس نے دائیں بائیں بھاگ کر اینی کو اچھی طرح سے تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر لی تھی اچانک اس کے کندے پر کسی نے اکب سے ہاتھ رکھا تو اس نے جلدی سے اپنے پیچھے دیکھا اویس کے اکب میں اویس کے چچا جان کھڑے تھے اویس کیا ہوا ہے تم بھاگتے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہی ہو میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں چچا جان کے لہجے میں تشویش تھی اویس نے کچھ دیر تک چچا جان کا چہرہ دیکھا اور پھر سوچا کہ اس کے سیوا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ ساری صورتحال سے چچا جان کو آگاہ کر دے ایک بار پھر اینی اس سے دور ہو گئی تھی چنانچہ سڑک کے فٹ پات پر ایک طرف ہو کے اویس نے اختصار سے شمک سے ملنے سے لے کر اب تک کی ساری بات ان کے گوشت گزار کر دی اویس کی باتیں سن کر چچا جان بھی دم بخود رہ کے چچا جان نے اویس کا جازہ لیا اور پھر بولے وہ موبائل دکھا نا اویس نے اپنے جیب سے موبائل فون نکال کر ان کے سامنے کر دیا چچا جان نے ہاتھ لگائے بغیر اس موبائل فون کو دکھا اور بولے تمہارے پاس دوسرا موبائل فون ہے جس پر عابطہ ہو سکتا ہے ہاں وہ بھی ہے اویس نے بتایا تجھے یہ سب کچھ بہت پہلے مجھے بتا دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں چچا جان بولے لیکن اویس کی دانست میں تھا کہ چچا جان اس کی بات سن کر اس کی مدد کریں گے کوئی راستہ بتائیں گے لیکن وہ تو جانے کی بات کر رہے تھے چچا جان نے اویس کے موپر ہاتھ رکھ دیا اور اسے بولنے ہی نہیں دیا پھر انہوں نے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں چچا جان ایک طرف تیزی سے چل پڑے جبکہ اویس ہیران اور پریشان اسی جگہ کھڑا رہا اویس نے پوری کوشش کر لی تھی لیکن اینی کہیں نہیں ملی تھی وہ ڈیر گھنٹے سے انہی سڑکوں پر بھاگ رہا تھا اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا اویس نے موبائل فون آن کر کے کان کو لگا لیا اویس میں تمہارا چچا بول رہا ہوں تم کچھ مت بولنا بس میری یہ بات سنو کہ تم اسی وقت اپنے فلیٹ میں چلے جاؤ ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ میں تم سے دوبارہ رابطہ کرتا ہوں یہ کہہ کر چچا جان نے فون بند کر دیا اویس ایرے تو اس تجاب کی تصویر بنا ہوا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چچا جان کیا کر رہی ہیں وہ اینی کو تلاش کر رہا تھا وہ ملنے ہی رہی تھی جبکہ چچا جان کہہ رہی تھے کہ وہ اپنے فلیٹ چلا جائے اور پھر انہوں نے اویس کو بولنے بھی نہیں دیا تھا اویس نے کچھ دیر اس جگہ کھڑا ہو کر سوچا اور پھر چچا جان کی بات پر عمل کرنے کا سوچتے ہوئے اپنے فلیٹ کی طرف چلا گیا فلیٹ کا دروازہ بند تھا اویس جب فلیٹ سے باہر نکلا تھا تو اسے یاد نہیں تھا کہ وہ دروازہ کھلا ہی چھوڑ گیا تھا کہ بند کر کے گیا تھا شاید اندر کوئی تھا اویس کو خیال آیا کہ چچا جان اندر نہ ہوں اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی تو جس نے دروازہ کھولا اسے دیکھتے ہی اویس چونگ پڑا کیونکہ دروازہ کھولنے والی اینی تھی تم کہاں چلے گئے تھے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اینی اسے دیکھتے ہی بولی تم کب آئی اویس نے پوچھا کہاں سے اینی نے سوال کیا تم یہاں سے چلی گئی تھی اور میں تمہاری تلاش میں نکلا تھا اویس اس کے ساتھ اندر آ گیا تھا کیا ہو گیا ہے اویس میں تو کہیں گئی ہی نہیں تھی فلیٹ میں ہی تھی بلکہ مجھے تو ڈر لگنے لگا تھا اینی نے کہا اویس کو حیرت تھی اچانک اس کا موبائل فون پھر بجا اور اس نے کان سے لگا لیا دوسری جانب اس کے چچا جان بول رہے تھے اویس کوئی سوال جواب مت کرنا میں حافظ صاحب کے شاگرد کے پاس بیٹھا ہوا ہوں ان کی پڑھائی سے ہی اینی کی واپسی ہوئی ہے اور اسے ہوش آیا تھا اندھیرہ ہونے والا ہے تم اینی کو لے کر میرے فارم ہاؤس میں پہنچ جاؤ وہاں ملاقات ہوتی ہے یہ کہتے ہی چچا جان نے پھر فون بند کر دیا اویس نے سوچا کہ اس کے چچا جان اس کے لئے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کس کا فون تھا اینی نے پوچھا کسی کا بھی نہیں اویس اس سوفے پر گرسا گیا تھا وہ بری طرح سے تھک گیا تھا اندھیرہ ہوتے ہی اویس اینی کو لے کر فارم ہاؤس کی طرف چل پڑا اینی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اس نے دو تین بار پوچھا تو اویس نے جواب دینے کی بجائے خاموشی ہی اختیار کی تھی جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو اندھیرہ پوری طرح سے چھا گیا تھا شہر سے ذرا ہٹ کر بنا ہوا فارم ہاؤس درختوں کے وسیع جھنڈ میں تھا اس کے آس پاس اور بھی کئی فارم ہاؤس بنے ہوئے تھے فارم ہاؤس کے دروازے پر چچا جان کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے جو ہی ان کی کار قریب آئی دونوں باہر نکلے چچا جان ان کو اشارہ کر کے ایک طرف لے گئے اویس او رہنی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے درختوں کو عبور کر کے وہ ایک طرف پہنچے تو وہاں ایک جگہ لکڑیوں کو جمع کر کے خوب آگ روشن کی ہوئی تھی آگ کا علاؤ بلند تھا اور اس کی روشنی ارد گرد پھیل رہی تھی مجھے وہ موبائل دو چچا جان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اویس نے جو ہی جیب سے موبائل نکالا اس کی بیل ہونے لگی اویس کا چچا کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ اپنے کان کی طرف جانے لگا موبائل مت سننا چچا جان چیخے یہ موبائل مجھے دے دو اویس چونک کیا اسی اسنا میں اینی نے ایک چیخ ماری جیسے وہ بری طرح سے ڈر گئی ہو اینی کیا ہوا رک جاؤ اویس موبائل مجھے دے دو چچا جان بھی اس کے پیچھے بھاگے اینی کے بھاگنے کی رفتار غیر معمولی تھی وہ بڑی تیز بھاگ رہی تھی اس کے پیچھے اویس تھا اور اویس کے پیچھے چچا جان بھاگ رہی تھی اندھیرہ تھا لیکن اینی ڈرتے ہوئے اور خوف سے دہشیہ زدہ بھاگ رہی تھی موبائل پر مسلسل بیل ہو رہی تھی جو اس انسان جگہ پر چیخوں کی طرح سنائی دے رہی تھی اویس موبائل فون مت سننا چچا جان نے پیچھے سے چیختے ہوئے کہا اس عمر میں چچا جان سے بھاگنا مشکل ہو رہا تھا اویس کو اینی کی فکر تھی اچانک اویس رکا اور اس نے موبائل فون نیچے زمین پر رکھ کر پیچھے آتے ہوئے چچا جان کی طرف دیکھا اور پھر اینی کے پیچھے دور لگا دی چچا جان اس موبائل فون تک پہنچے بیل مسلسل ہو رہی تھی اس کی آواز تیز ہو گئی تھی موبائل فون کی بیل سے خوف پیدا ہونے لگا تھا چچا جان بھاگتے ہوئے موہی موہ میں کچھ پڑھ بھی رہے تھے جو انہیں حافظ صاحب کے شاگرد نے بتایا تھا وہ آگ کے علاؤ کے پاس پہنچے انہوں نے کچھ دیر اور پڑھائی کی اور پھر موبائل فون اس آگ کے علاؤ میں پھینک دیا ایک دم آگ کے علاؤ میں ایک دھماکہ سا ہوا اور پھر اس جگہ سکون چھا گیا چچا جان موہی موہ میں مسلسل پڑھ رہے تھی آگ کا علاؤ اسی طرح سے جلتا رہا اور کچھ دیر کے بعد عویس اینی کا ہاتھ پکڑے آ گیا چچا جان نے دونوں کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر مسکراہت ایاں تھی آگ جل رہی تھی وہ تینوں اس جگہ کھڑے رہے چچا جان کی ہونٹ ہلتے رہے اور پھر رفتہ رفتہ آگ مدھم ہونے لگی پھر آگ بج گئی اور پھر وہاں سلکتی ہوئی راک ہی رہ گئی چچا جان کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی تھی وہ اینی اور عویس کے پاس آئے اور بولے اب اس جن سے تم دونوں کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے تمہاری بات سنتے ہی میں حافظ صاحب کے پاس چلا گیا تھا وہ تو نہیں تھے لیکن ان کے ہونے ہار شاگرد مل گئے میں نے ان سے بات کی اور میرا شک درست نکلا کیونکہ وہ جن موبائل فون میں گھس کر بیٹھا ہوا تھا جو تمہاری باتیں سنتا تھا اور تم کیا کرنے والے ہو وہ بھی جان لیتا تھا انہوں نے مجھے عمل بتایا اور ویسا میں نے کر دیا جس سے وہ ایک ہی جگہ جھکڑا گیا اگر تم موبائل فون سن لیتے تو وہ آزاد ہو کر بھاگ جاتا اب تو کوئی نہیں آئے گا نا عویس نے پوچھا اب کوئی نہیں آئے گا سب کچھ راک ہو گیا ہے اب کچھ نہیں ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہے شیطانی چال ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی ہے چچا جانے کہا اور دونوں کو لے کر وہاں سے چل پڑے عویس اور اینی کے چہروں پر اب وہ ہی اتمنان دکھائی دے رہا تھا جو شمک سے ملنے سے قبل تھا وہ خوش تھے اور ان کے دلوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا سب کچھ راک ہو گیا ہے